بس یہی دل بندہ مومن کی زندگی کا جو نقشہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے سامنے آتا ہے اسے دو جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے مومن ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے مزین اور اس کی سوچ مصبت انداز فکر سے عبارت ہوتی ہے میری زندگی کا مقصد انہی دو چیزوں کا فروغ ہے میں نے زندگی میں جو لکھا اور جو کہا وہ بلواستہ اور بلاواستہ اسی مقصد کے حصول کا ایک سریع رہا ہے پیش نظر مجموعہ بس یہی تل میرے ان مزامین پر مشتمل ہے جو پچھلے کئی برسوں میں لکھے گئے ہیں ان مزامین سے میرا مقصد لوگوں میں ایک ایسی شخصیت پیدا کرنا تھا جس کے لیے خدا کی ذات صفات اور اس کی ملاقات زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے اور جو بدترین حالات میں بھی امید کے ساتھ چینہ سیکھ لے یہی وہ صفات ہیں جو کسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کی مطلوب شخصیت بناتی ہیں یہی وہ شخصیت ہے جسے قرآن قلب سلیم کہتا ہے اور جس کا بدلہ جنت کی ختم نہ ہونے والی عبدی بادشاہی ہے میں نے اس شخصیت کو اس مجموعے میں بس یہی دل کا عنوان باندھ کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہی مزامین قارین میں خدا کی مطلوب شخصیت کی تشکیل کا ایک موثر ذریعہ ثابت ہوں گے بس یہی دل پچھلے دنوں مجھے ایک تقریب میں شرکت کا اتفاق ہوا جس کا انعقاد ایک فائف سٹار ہوتیل میں کیا گیا تھا یہ تقریب جس ہال میں منعقد کی گئی تھی اس کا محول بہت مسہور کن تھا وسی ہال، بڑے بڑے خوبصورت فانوس، دبیز کالین، تھنڈی فضا، خوش رنگ پردے اور دیواریں اور ان سب کے ساتھ ایک پرتکلف اشایہ میں اس محفر میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے محول میں ایسی محافل دنیا بھر میں عام ہوتی ہیں مگر ان میں ہر کس و ناکس کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی ایسی جگہوں پر داخلے کی ایک قیمت ہوتی ہے جو صرف نامور، باصلاحیت، صاحب حیثیت اور باعثر لوگ ہی دے سکتے ہیں معاشرے کے عام افراد کی پہنچ سے یہ سب کچھ ساری زندگی باہر ہی رہتا ہے ایسی میں مجھے خیال آیا کہ مالک کائنات جب اپنی جنت بنائے گا تو یقیناً وہ دنیا کی ان تمام نعمتوں سے زیادہ حسین ہوگی مگر اس جنت کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں داخلے کے لیے کوئی مال، کوئی نام، کوئی صلاحیت اور کوئی اثر و رسوخ نہیں چاہیے جنت کی حسین وادی، اس کی پر لطف، محفلوں، اس کی عبدی بادشاہی اور اس کی غیر فانی نعمتوں کے حصول کی قیمت کچھ نہیں بس ایک ٹوٹا ہوا دل، رب کی عظمت کے احساس سے پاش پاش دل یہی جنت کی قیمت ہے وہ دل جس میں اخلاص ہو، رب کی سچی چاہت ہو، اس کی اطاعت کا جذبہ ہو، اس کے نام پر مرمٹنے کی خواہش ہو اس کے عہد کی پاسداری ہو، اس سے وفا کا عظم ہو، اس کی رحمت کی امید ہو، اس کی پکڑ کا خوف ہو، اس سے ملاقات کا شوق ہو اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے دین کی حمیت ہو، اس کی فردوس کی رغبت ہو، بس یہی، بس یہی دل چاہیے لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت، فردوس کی عبدی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے مگر کیا کیجئے، آج لوگوں کے پاس ساری دینداری ہے، یہی ٹوٹا ہوا دل نہیں خدا کی ذات پر اعقان کر کے دیکھتے ہیں ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو چلنا سکھانے کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس طریقے کے مطابق جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو سکے تو ہم اسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیتے ہیں پھر اسے ذرا دور ہٹ کر دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر اسے اپنی طرف بلاتے ہیں بچے کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسے گود میں لے لیں لہٰذا وہ یہ سمجھ کر کہ ہم اسے گود میں لینا چاہتے ہیں اپنا سہارا یعنی وہ دیوار جسے ٹیک لگا کر وہ کھڑا ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کوشش میں اس کے نو آموز قدم لڑکھڑاتے ہیں لیکن ہم تک پہنچنے کے خواہش میں وہ ایک کے بعد دوسرا قدم زمین پر ٹکا کر اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے شروع شروع میں وہ بمشکل ایک دو قدم ہی اٹھا پاتا ہے مگر آہستہ آہستہ اس سے اپنا توازن برقرار رکھنا آ جاتا ہے اور وہ خود اپنے قدموں پر چل کر ہمارے پاس آنے لگتا ہے اور یوں وہ چلنا سیکھ لیتا ہے اس عمل کے دوران میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے بچے کو باہن پھیلا کر اپنی طرف بلائیا ہو اور جب اس نے اپنا سہارا چھوڑ دیا ہو تو ہم نے اسے گرنے دیا ہو جب تک بچہ چل سکتا ہے ہم اسے چلنے دیتے ہیں اور خود پیچھے ہٹتے چل جاتے ہیں مگر جس لمحے بچہ گرنے لگتا ہے ہم آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا مقصد بچے کو گرانا اسے تکلیف دینا نہیں بلکہ چلنا سکھانا ہوتا ہے یہ ایک مثال ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا اور بندے کے تعلق کو سمجھ سکتے ہیں وہ تعلق جو اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کانات کا رب ایک کمزور بندے کو اپنی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے وہ بندہ اس رب کریم کی پکار پر لبیک کہہ کر آگے بڑھتا ہے وہ راہ وفا پر قدم رکھ دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کی سمت چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی ہر دیوار چھوڑنی ہوگی خود کو بے سہارا کرنا ہوگا لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کر کے ڈگمگاتا ہوا لڑ کھڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا والے اسے احمق خیال کرتے ہیں اس کی کم عقلی پر ماتم کرتے ہیں اسے ملامت کرتے ہیں لیکن اس کی نگاہوں میں تو اس کا رب ہوتا ہے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں اسے اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ اتنے کمزور نہیں کہ اسے سنبھال نہ سکیں اس میں شک نہیں کہ عالم اسباب خدا نے انسانوں کی آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے لیکن یہاں اسباب کی دوریاں بھی وہی ہلاتا ہے اور آزمائش کی بسات بھی وہی بچھاتا ہے ایسا اس کے صفت علم و حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے وہ لوگوں کو زمانے کے سرد و گرم سے آزماتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو تو کچھ زیادہ ہی آزماتا ہے کبھی ان کے کھوڑ دور کرنے کے لئے کبھی جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لئے اور کبھی دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنے کے لئے تاہم اس آزمائش کی ایک حد ہوتی ہے اس حد کا انحسار خدا پر نہیں بلکہ بندے پر ہوتا ہے اس کے بلندی شوق پر ہوتا ہے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے راہ حق میں کانٹا بھی نہ چبھے اور کوئی موسیٰ کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کی طرح وقت کے فیرون کے سامنے اس لئے ڈٹ جاتا ہے کہ اسے موت کی شکل میں خدا کی رحمت بلکل سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے خدا ہر شخص کو جنت کی طرف فکارتا ہے مگر اس کی یہ جنت بے قیمت نہیں اس راہ میں ترہا ترہا کے اندیشیں ستاتے ہیں قدم قدم پر مشکلات کے پہاڑ سامنے آ جاتے ہیں بے یقینی کے محب سائے بار بار انسان کو گھیر لیتے ہیں ایسے میں خدا پر توقل ہی اسے آگے بڑھاتا ہے خدا کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کشش اسے آخری دم تک خدا کی طرف بڑھتے رہنے پر مجبور کرتی ہے مگر جس لمحے اس کے قدم اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں وہاں آرش کا مالک خود فرش پر آتا ہے اور گرنے سے پہلے اسے سنبھال لیتا ہے یہ راہ خدا ہے تماشا نہیں ہے اس کا اصول یہ بھی ہے کہ انسان خود کو برباد کرے اور اس کا اصول یہ بھی ہے کہ خدا بندے کو برباد نہ ہونے دے آج انسانیت کو کچھ ایسے ہی صاحبان دل اور صاحبان شوق درکار ہیں جو خدا کے لطف و انائت کے امید پر خود کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں یہ الگ بات ہے کہ خدا کی شان کریمی ایسا نہ ہونے دے یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے پیغام اور اس کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں جو سچائی اور حق کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں جو خواہش اور مفاد سے اوپر اٹھ کر جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکیں جو فرقہ واریت تعصب اور انتہا پسندی سے اوپر اٹھ کر علم و عقل کے مسلمات کی بنیاد پر قرآن و سنت سے دین سمجھیں اور دوسروں کو اسے سمجھانا اپنا نصب العین بنا لیں خدا نے قرآن میں اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی راہ میں مشقت جھیلنے والوں کو اپنی راہ ضرور دکھائے گا اب انسانوں میں سے کوئی ہے جو یہ کہتا ہوا اپنی دیوار چھوڑ دے خود کو بے سہارہ کر دے سنا ہے ربت ہے اس کو خراب حالوں سے سنا ہے ربت ہے اس کو خراب حالوں سے سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں خلافتِ راشدہ کے بعد عربوں کی دو عظیم حکومتیں قائم ہوئیں ایک کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور دوسری کا بنو عباس سے بنو عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے عباسی خاندان نے پانچ صدیوں تک حکومت کی تہذیب و تمدن علم و حکمت قوت و اقتدار غرض ہر اعتبار سے ان کے دور میں اسلامی سلطنت اپنے اروج پر پہنچ گئی تھی عباسی خاندان کا سب سے بڑا خلیفہ حارون رشید تھا اس کی اقتدار کی عظمت کا اندازہ ایک واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ دارال خلافہ بختاد میں خوشک سالی ہو گئی ایک روز خلیفہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا تھا کہ اب رچھا گیا مگر بادل برسے بغیر آگے چلا گیا یہ دیکھ کر حارون رشید نے کہا اے بادل تو جہاں چاہے جا کر برس تیری پیداوار کا قراج میرے ہی پاس آئے گا حارون رشید اپنی ذاتی زندگی میں ایک صالح آدمی تھا اس کی ایک دعا اس طرح نقل ہوئی ہے اے میرے رب تو تو ہے اور میں میں ہوں میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے پس مجھے بخش دے اس دنیا میں ساری بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے کسی انسان کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں اس کی دی ہوئی بھیک سے ہر آدمی پل رہا ہے اس کی بخشی ہوئی پناہ میں ہر آدمی جی رہا ہے یہ حقیقت اگر انسان کو یاد رہے تو خدا اس کی ہر امید اور ہر خوف کا مہور بن جائے گا وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے گا اور سب سے زیادہ اسی سے ڈرے گا اپنے بشری تقاضوں کی بنا پر اس انسان سے کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے مگر یہ غلطی کبھی سرکشی اور بے نیازی میں نہیں بدل سکتی رب کی عظمت اور اس کے سامنے اپنے بے وقت ہونے کا احساس اگر زندہ ہے تو انسان بادشاہ بن کبھی غافل نہیں رہتا یہ احساس مردہ ہو جائے تو معمولی انسان بھی خود کو فرعون سمجھتا ہے سکندر جب گیا دنیا سے سکندر اعظم تین سو تئیس قبل مسیح تا تین سو چھپن قبل مسیح کا شمار دنیا کے عظیم ترین فاتحین میں کیا جاتا ہے وہ سائرس جسے قرآن ذلقرنین کہتا ہے کے بعد پہلا شخص تھا جس نے تمام قدیم دنیا کو فتح کر کے اس پر اپنی حکومت قائم کی اس کا باپ فلپ یونان کی ایک چھوٹی سی ریاست مقدونیا کا حکمران تھا مگر سکندر نے صرف چند برسوں میں اس تمام دنیا کو زیرو زبر کر ڈالا جو یونان سے ہندوستان تک لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے اس کی عظیم یورشیائی سلطنت میں چین ہی واحد متمدن خطہ تھا جو اس کی قلم روح میں شامل نہ تھا سکندر کی یہ الغار اتنی شدید تھی کہ دارہ کی عظیم ایرانی سپر پاور خس و خاشاک کی طرح اس کے سامنے بکھر کر رہ گئی اس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ روان دریا فلق بوس پہاڑ عظیم سہرہ وسیع اوریز میدانی علاقے بپرے ہوئے سمندر اندھیری راتیں موصلہ دھار بارش کچھ بھی اس کا راستہ نہ روک سکے قدیم دنیا کے سارے خزانوں اور سارے علاقوں کا یہ مالک صرف بتیس سال آٹھ ماہ کی عمر میں ملیریا کا شکار ہو کر عراق کے قدیم شہر بابل میں انتقال کر گیا اس کے بعد جلد ہی اس کا بارہ سالہ بیٹا مار ڈالا گیا اور اس کی نسل ختم ہو گئی سکندر کی زندگی اور اس کی شخصیت میں اللہ تعالی نے ایک ایسا نمونہ قائم کیا ہے جس میں قیامت تک انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہے ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے سینے میں خواہشات کا ایک توفان لیے پھرتا ہے وہ دولت شہرت حکومت اور طاقت کے پیچھے بھاگتا ہے کبھی وہ نامراد رہ جاتا ہے اور کبھی مقدر کا سکندر بن کر اپنی ہر خواہش پا لیتا ہے مگر ایک عظیم حقیقت ایسی ہے جو کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی وہ یہ کہ ایک روز بہرحال اسے مرنا ہے اور اپنی عارضوں کی سلطنت کو چھوڑ کر اسے حقیقت کی اس دنیا میں جانا پڑتا ہے جس کا نام آخرت ہے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا ہی میں اپنی جنت بنانا چاہتے ہیں وہ گاڑی، بنگلہ اور سونا چاندی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ اس حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ ایک روز موت کو آنا ہے وہ آ کر رہے گی تین سو تئیس قبل مسیح میں یہ سکندر کو آئی تھی اور ایک صدی کے اندر اس وقت تک زندہ ہر انسان کو آ جائے گی انسان کے لیے اہم بات یہ نہیں ہے کہ اس نے اس دنیا میں کیا حاصل کیا اسے تو ہر چیز سکندر کی طرح چھوڑ کر جانی ہے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنی عبدی زندگی کے لیے کیا لے کر جا رہا ہے قبر کا فقیر پچھلے دنوں مجھے دو جنازوں میں شریک ہونے کا اتفاق ہوا پہلا جنازہ ایک صاحب حیثیت شخص کا تھا انہیں اللہ تعالی نے زندگی میں مادی اعتبار سے غیر معمولی کامیابیاں عطا فرمائیں تھی وہ اپنے پیچھے بہت بڑا کاروبار اور وسیع و عریض گھر چھوڑ گئے تھے انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری بچوں کی خوشیاں دیکھیں اور اپنی طبعی عمر پوری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ دوسرا جنازہ ایک ایسے صاحب کا تھا جن کے پاس ملازمت تھی نہ اپنا گھر ڈاکٹرز نے ان کے ایک معمولی مرض کی غلط تشخیص کی آپریشن ہوا ان کے جسم میں انفیکشن پھیل گیا اور وہ اپنی طبعی عمر سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے یہ محض میرے جاننے والے دو افراد نہیں بلکہ دو کردار ہیں جو آزمائش کی اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسانوں کو تفویز کیے ہیں غربت اور امارت پانا اور کھونا خوشی اور غمی آزمائش کی اس دنیا میں امتحان کے پرچے ہیں اس آزمائش میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے اچھے برے حالات پیش آنے پر کیا رویہ اختیار کیا اس نے اللہ اور بندوں کے حقوق کس حد تک پورے کیے اس نے حق انصاف اور احسان کا رویہ اختیار کیا یا ظلم جہالت اور تاثب کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی شخص کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس پر نہیں کہ دنیا میں اس نے کیا کمایا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں وہ انسان کی مادی دنیا اس کے جسم کی طرح خود تخلیق کرتے ہیں وہ ہی تیہ کرتے ہیں کہ دنیا میں اسے کس قسم کے حالات سے گزرنا ہے البتہ ایمان و اخلاق کی دنیا انسان خود تشکیل دیتا ہے یہی وہ روحانی دنیا ہے جو کل قیامت کے دن ابت تک باقی رہنے والی ایک مادی دنیا میں بدل جائے گی انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت کی طرح ایک دفعہ پھر غربت و امارت کے سارے فرق مٹ جاتے ہیں ہر انسان کے پاس پہننے کو صرف کفن اور رہنے کو محض قبر کا گڑھا رہ جاتا ہے قبر کا یہ گڑھا پکار پکار کر ہر انسان کو بتاتا ہے کہ مادی دنیا میں خالی ہاتھ آنے والا انسان خالی ہاتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے ہاں جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ حسن عمل کا سرمایہ ہے جس کے پاس یہ سرمایہ ہے وہ قبر میں بھی امیر ہے جس کے پاس یہ نہیں وہ قبر میں فقیر ہے اور قبر کا فقیر دنیا کا سب سے بدنصیب فقیر ہوتا ہے مسجد کا ماحول مساجد اللہ کا گھر ہیں یہاں ہر روز مسلمان دن میں پانچ دفعہ جماعت کے ساتھ نماز عدا کرتے ہیں پرز نمازیں جماعت سے عدا کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے بعض روایات میں جماعت کی نماز کو فرد کی نماز سے ستائیس گناہ افضل قرار دیا گیا ہے بخاری رقم چھے سو انس مسجد میں پڑھی جانے والی نماز عام نماز سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے یہ انسان کو اس کے مادی ماحول سے کاٹتی ہے اور مسجد کے روحانی ماحول میں لے جاتی ہے یہ ماحول مختلف طریقوں سے انسان کی تربیت کرتا ہے انسان اپنے گھر دکان دفتر سے اٹھتا ہے اور مسجد کی سمت روانہ ہوتا ہے اپنی جگہ چھوڑنا اور مسجد کی طرف جانا اپنی ذات میں ایک عالی درجے کا خدا پرستانہ عمل ہے جس میں ہر قدم پر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے لوٹ کر اپنے رب کے حضور جانا ہے مسجد میں نماز کے انتظار میں اسے بیٹھنا پڑتا ہے یہ تنہائی اور خاموشی کا وقت ہوتا ہے انسان اپنے روٹین کی روز مرحہ زندگی اور معمولات میں غور و فکر کا کوئی وقت نہیں پاتا مگر مسجد میں اسے نماز کی عبادت کے ساتھ غور و فکر کی عظیم عبادت بھی نصیب ہو جاتی ہے وہ اس دوران میں اللہ کا ذکر کرتا اور کائنات میں پھیلی اس کی نشانیوں پر غور کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ جس طرح اس لمحے لوگ بظاہر بے مصرف اور خاموش بیٹھے مگر در حقیقت اللہ کی یاد میں مشہول ہیں اسی طرح کائنات میں موجود مخلوقات کا حجوم اپنی خاموش زمان میں رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے اسے اپنے رب کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے جو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے مسجد میں بہت سے لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کی جاتی ہے جس میں ہر شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے اس سے نمازی کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو اپنے اپنے اختلافات کے باوجود ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب لوگ اپنے آپ کو ایک ڈسپلین کے حوالے کر دیں مسجد سے واپسی پر وہ یہ احساس لے کر جاتا ہے کہ وہ ابھی سر سے پاؤں تک جسم کے ہر حصے کو خدا کے سامنے جھکا کر اس سے اطاعت کا اہد کر کے آیا ہے اس لئے مسجد سے باہر آتے ہی وہ اطاعت کا یہ اہد نہیں توڑ سکتا اس طرح نماز اسے مسجد سے باہر بھی رب کا بندہ بنائے رکھتی ہے قبر کی پکار نماز جنازہ میں شرکت کنہ ہماری روایت ہے یہ بننے والے کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو ہر قریبی شخص پر آئید ہو جاتا ہے اس روایت کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے والے ایک بھائی کو عزت و احترام سے رخصت کیا جائے اور رب کے حضور پیشی کے وقت دعاوں کی سوقات اس کے ہمرکاب کی جائے مرنے والے اور اس کے لوہکین سے گہرا تعلق رکھنے والے لوگ نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک ساتھ جاتے ہیں وہ جنازے کو کندہ دیتے ہیں اپنے بھائی کو قبر میں اتارتے وقت موجود رہتے ہیں اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں اور واپسی سے پہلے ایک دفعہ پھر رب کے حضور اس کی خطاؤں پر درگزر کی درخواست کرتے ہیں اس پورے عمل کا ایک بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں انسان زندگی کی گہمہ گہمی میں موت کی تلخ حقیقت کو فرموش کیے رہتا ہے مگر جنازے میں شرکت کا یہ عمل اسے موت کے ناغذیر سامنے کی یاد دہانی کرا دیتا ہے اسے یاد آجاتا ہے کہ یہ مرنے والا اسی طرح پیدائش نکاح معاش اور زندگی کے دیگر معاملات سے گزرا جس طرح وہ گزر رہا ہے مگر ان سب کے باوجود جس طرح موت نے مرنے والے کو آدھ بوچا اس کا وقت بھی جلدی آنے والا ہے مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان جنازے اور دفن کے مناظر کے وقت بھی ان کی توجہ دنیا کی طرف لگی رہتی ہے کوئی میت کے حالات پر گفتگو کرتا ہے کوئی سیاست کو موضوع بحث بناتا ہے کسی کو قبرستان میں امریکی سازشیں یاد آجاتی ہیں اور کوئی قبرستان کی حالت زار کا رونا رونے لگتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ عزیزوں اور اشتداروں سے ملنے کا نادر موقع ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے کاروباری حالات اور خاندانی معاملات پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں ورنہ اگر سننے والے کان ہوں تو اس وقت وہ قبر کی پکار کو ضرور سنیں گے جو چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتی ہے کہ اے غافلو میرے پاس آئے ہو تو لمحہ بھر کے لیے سہی اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو یاد کر لو میں آخرت کا دروازہ ہوں یہ دروازہ آج تمہارے بھائی پر کھلا ہے بہت جلد یہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا خدا کی جنگ مسلمانوں کی تاریخ کے کئی ادوار ہیں ایک دور وہ تھا جس میں امت کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تھی یہ خلافت راشدہ کا دور تھا دین حق کا غلبہ تھا زمین پر وہ عدل تھا کہ آسمان والے بھی داد دیتے تھے زمین والوں نے بھی یہ دیکھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایمان لانے کی جزا دیتے ہیں تو زمین کا اقتدار کیسے ان کے حوالے کر دیتے ہیں اسی طرح روز قیامت دنیا کے اقتدار اور جنت کی بادشاہی عبدی طور پر اللہ کے نیک بندوں کے حوالے کر دی جائے گی وَلَقَدْ تَتَبْنَا فِذَّبُورِ مِمْ بَادِ الزِّكْرِ عَنَّ الْعَرْدَ يَرِسُحَا عِبَادِيَ السَّوَلِحُون سورة الانبیاء یہ دنیا انعام کی نہیں آزمائش کی جگہ ہے اس لئے جلد ہی خلافت راشدہ کا دور ختم ہو گیا یہ ایک عظیم ثانیہ تھا مگر اس کے باوجود مسلمانوں کے اروج کا سورج آنے والے دنوں میں مزید بلند ہوا بنو مئیہ کے دور میں برعظیم ہند اور برعظم یورپ میں مسلمانوں کے قدم جا پہنچے چین کی عظیم سلطنت نے مسلمانوں کو خراج ادا کرنا شروع کر دیا بنو عباس کے دور میں مسلمانوں کو ایک تھچکہ یہ لگا کہ مسلم امہ کی وحدت باقی نہ رہی اور اندلس میں بنو مئیہ کی الگ حکومت قائم ہو گئی تہم اس کے باوجود مسلمانوں کی عظمت و ستوت میں اضافہ ہوتا گیا ایک طرف مسلمانوں کی پیش قدمی فرانس کے قلب تک جا پہنچی اور دوسری طرف عیسائی دنیا قسطنطنیہ کی مضبوط فصیلوں اور رومی حکومت کے کمزور سائے میں بمشکل چھپی مسلمانوں کی جلغار کو خائف نظروں سے دیکھ رہی تھی مسلمان ذرا کمزور ہوئے تو عیسائی دنیا نے اپنی پوری قوت کے ساتھ نبیوں کی سرزمین شام و فلسطین پر حملہ کر دیا مگر مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہی یورپ بھر کی قوتوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں دو سو برس بعد انہیں زلطا میں اس طریقے سے اسلامی ممالک سے رخصت ہونا پڑا مسلمان اس مغربی جلغار کو سہ گئے مگر مشرق سے اٹھنے والے تاتاریوں کے ٹڈی دل نے مسلم اقتدار کو حرف غلط کی طرح بٹا دیا صدی بھر کو تو یوں لگا کہ مسلمانوں کی تاریخ اگر ختم نہیں ہوئی تو کم از کم ان کی عظمت کا چراغ ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا ہے مگر ایسے میں دین اسلام کی دعوتی قوت حرکت میں آئی تاتاری جو مسلمانوں کے فاتحے تھے اسلام سے مغلوب ہو گئے ان نئے مسلمانوں نے آنے والے دنوں میں ایسی عظیم سلطنتیں قائم کی کہ مسلمان نہ صرف بغداد بلکہ غرناطا کا غم بھی بھول گئے خاص طور پر عظیم عثمانی سلطنت نے جو چھ سو سال تک تین برریازموں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں تنہا سوپر پاور تھی مسلمانوں کی عظمت کا علم اٹھائے رکھا انیسویں صدی میں مغربی اقوام سائنس اور ٹیکنالوجی کے اسلحے سے لیس ہو کر یورپ سے نکلیں اور دنیا بھر پر چھا گئیں مسلمانوں کی دنیا اب یورپی اقوام کی دنیا تھی نئی زبان، نئے تمدن اور نئی فکر کے اس دور میں مسلمان مغلوب ہو گئے مسلمانوں کے سوال پر اب کم و بیش دو سو برس گزر چکے ہیں محرم کے مہینے میں جب سال نو کا آغاز ہو رہا ہے تو طلوع ہوتے ہوئے نئے سورج کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا زوال کب تلک جاری رہے گا اس سوال کا جواب ہمارے اس عظیم ماضی میں پوشیدہ ہے جس کی ایک چھلک چند سطروں میں ہم نے قلم بند کی ہے ہمارا ماضی یہ بتاتا ہے کہ چاہے قریش مکہ کا ظلم ہو یا تاتاریوں کا فساد یہ اسلام کی دعوتی طاقت ہے جو مایوسی اور ناومیدی کے ہر موڑ کے بعد امید کی راہ کھول دیتی ہے مکہ میں جب ظلم کی رات ناقابل برداشت حد تک طویل ہو گئی تو سہر انصار مدینہ کے قبول اسلام کی شکل میں ظاہر ہوئی اسی طرح تاتاریوں کے سیلاب بلاخیز کو اسلام کی دعوتی طاقت نے ایک ایسے پرسکون دریا میں بدل دیا جو صدیوں تک عالم اسلام کی بنجر زمینوں کو ذرخیز کرتا رہا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے دو سو برس کی مسلسل شکستوں کے بعد آج بھی اگر کوئی امید ہے تو اسلام کی اسی تسخیری قوت سے ہے جو ہر دور کی فاتح ہے شرط یہ ہے کہ مسلمان صبر کرنا سیکھ لیں صبر کے بغیر کوئی دعوتی عمل ممکن نہیں ہو سکتا صبر کرنا بزدلی کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل ہے جس کا عجر وہ بغیر حساب کتاب کے عطا کرے گا دعوت کے لئے صبر اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ آپ بیق وقت اپنے مدو سے جنگ بھی کر رہے ہوں اور اسے اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہوں دعوت اصلاً ایک مظلومانہ جد و جہد ہے یہ ظلم کے باوجود کی جاتی ہے اس پہ مخاطب کے مقابلے سے ہٹنا پڑتا ہے مگر یہ پسپائی اپنے مقابل سے ہار جانے کا نہیں اسے جیت لینے کا نام ہے آج مسلمان دوسروں سے اپنی قومی جنگ لڑ رہی ہیں وہ ہر اعتبار سے کمزور ہیں اس لئے دو سو برس سے پٹ رہی ہیں جب وہ لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں گے تو وہ خدا کی جنگ لڑیں گے خدا سے کوئی نہیں جیت سکتا جو خدا کی سمت کھڑا ہو کر اس کی جنگ لڑے گا فتح ہر حال میں اس کا مقدر ہے یہی قرآن کا پیغام ہے یہی تاریخ کا سبق ہے یہی سال نو کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کے ہر سوال کا جواب ہے تیری ماند کون ہے؟ ایک برتر ہستی سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے انسان چاہے نہ چاہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا معبود بنانے پر مجبور ہے مگر معبود بننے کے لائق صرف ایک ہی ہستی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں انسان کا علمیہ دیکھئے کہ اس نے اپنی تاریخ میں کبھی اللہ تعالی کو قابل توجہ نہیں سمجھا ہر دور میں اس نے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھیرایا ہے پھر خدا کو غیر اہم جان کر انہی کی حمد کی ہے انہی کی عظمت کے گنگائے ہیں انہی سے مدد مانگی ہے انہی کے سامنے سر جھکایا ہے انہی سے محبت کی ہے انہی کے لئے روئے ہیں انہی کے لئے تڑپے ہیں انہی کا اعتراف کیا ہے انہی کے شکر گزار بنے ہیں انہی کے لئے محبت اور انہی کے لئے نفرت کی ہے انہی کے نام کو آنکھوں کی روشنی اور انہی کی یاد کو زبان کی مٹھاس بنایا ہے یہ سب تو اللہ کا حق ہے ہر دور میں تھا ہر دور میں رہے گا غیر اللہ کی عبادت اور حمد کرنے والے یہ لوگ انبیاء بنی اسرائیل کے الفاظ میں اس عورت کی ماند ہیں جو اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہے اس کے برعکس اللہ کے رسولوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ہر مشکل میں اسی پر بھروسہ کرتے اور ہر کامیابی پر اسی کی حمد کے تنانے پڑھتے ہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے عرب پر غلبے کے بعد صفہ پہاڑ پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی جو حمد کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مسلم رقم بارہ سوٹھارا اللہ تعالیٰ نے فیرون کو جب غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سمندر سے سلامتی کے ساتھ گزار دیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی انتہائی خوبصورت انداز میں حمد و سنا کی اس حمد کا ایک جملہ یہ ہے معبودوں میں اے خداوند تیری ماند کون ہے سورہ الخروج آیت نمبر گیارہ ان دونوں پیغمبروں کی ذات رہتی دنیا تک اس بات کا بھی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں اور اس بات کا بھی کہ ایسے وفاداروں کو وہ کس طرح نوازتا ہے مگر اس کی عطا اسی پر بس نہیں وہ تو ایسا کریم ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش کرتے دیکھتا ہے پھر بھی ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا وفاداروں کو دینے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر بے حیاء اور بے وفا لوگوں پر رحم کرنے والی ایک ہی ہستی ہے اللہ جس کے سوا کوئی رب نہیں وہ جب اپنے وفاداروں کو نوازے گا تو دنیا دیکھے گی سو اب جو جس کو چاہے اپنی وفا کا مرکز و محور بنا رہے ہیں نبیوں کے طریقے پر چلنے والے مرتے دم تک خدا کی محبت سے سرشار یہی کہتے رہیں گے معبودوں میں اے خداوند تیری ماند کون ہے شیرون اور فرعون ایریل شیرون اسرائیل کے وزیر آزم ہیں اسرائیل کو عظیم سے عظیم تر بنانا ان کا مشن اور فلسطینیوں کا قتل عام ان کا شغل رہا ہے بخول ان کے وہ فلسطینیوں کو ناشتے میں چٹ کر جاتے ہیں دنیا بھر میں ان کی شہرت اس وقت ہوئی جب سابرا اور شتیلہ کے کیمپوں میں ان کے زیرے نگرانی انتہائی وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا حال ہی میں شیرون کی طبیعت خراب ہوئی اور ستتر سال کی عمر میں ان پر فالج کا اٹیک ہوا وہ مفلوج ہو کر قومے میں چلے گئے اور دنیا کے سامنے بے کسی کی تصویر بنے پڑے ہیں کافی عرصے سے وہ اسی حال میں ہیں اور ڈاکٹر ان کی جان بچانے کی کوشش میں ہیں ان کے متعلق حال ہی میں یہ اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے لمحے بھر کے لیے اپنی آنکھیں کھولی تو ان میں آنسو تھے یہ سن دوہزار چھے کا شیرون ہے اب آئیے تین ہزار پانچ سو سال قبل کے فرعون کی طرف قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ فرعون نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی بنی اسرائیل کو اس نے بدترین عذاب دیئے آخرکار اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تاقب کیا راستے میں سمندر آ گیا اللہ کے حکم سے سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ اس کے پار گزر گئے فرعون اور اس کے لشکر نے تاقب کی کوشش کی مگر ان کے پار ہوتے ہی سمندر کا پانی آپس میں مل گیا فرعون ڈوبنے لگا تو موت کو سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اس نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آیا مگر اس وقت اس کا ایمان لانا بے فائدہ ہو چکا تھا موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے مگر انسان اسے بھولے رہتا ہے اس کی صحت طاقت دولت اسے اس غلط فہمی میں ڈال دیتی ہے کہ کبھی اس کی پکڑ نہیں ہوگی وہ زندگی بھر شہرون اور فرعون بن کر جیتا ہے وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے رب کی نافرمانی کرتا ہے مگر ایک روز اللہ تعالیٰ اس کی محلتِ عمر سلب کرتے ہیں اور وہ ایک حقیقت چوہے کی طرح موت کے شکنجے میں چکڑا جاتا ہے اس وقت وہ سراپائے اجز بن جاتا ہے مگر اس وقت کا اجز بے مائنے ہے اس وقت کی توبہ بے مائنے ہے توبہ وہ ہے جو زندگی میں کی جائے اقل مند انسان وہ ہے جو اس بات کو زندگی میں سمجھ لے وگرنا موت کی بے کسی ہر کسی پر تاری ہونی ہے موت ہر فرعون کا انجام ہے موت ہر شہرون کا انجام ہے فہوش سائٹس اور ہمارے نوجوان انٹرنیٹ دور جدید کی ایک بہت مفید اور کارامت ایجاد ہے یہ نہ صرف معلومات کا ایک خزانہ ہے بلکہ مواصلات کے شعبے میں بھی اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے انٹرنیٹ پر ہر طرح کی معلومات بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں اس کے ذریعے سے لوگ اپنے دور دراز عزیزوں سے بہ آسانی رابطہ کر سکتے ہیں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس نے بڑی حد تک لائبریری اور ڈاک کے نظام کی جگہ لے لی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ دس سال قبل متعارف ہوا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے استعمال کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی ملک میں انٹرنیٹ فرام کرنے والی کمپنیوں کی تنظیم اس پاک کے عداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں انٹرنیٹ کے سارفین کی کل تعداد چوبیس لاکھ سے زائد ہو چکی ہے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تعداد کئی گناہ بڑھ جائے گی اس حوالے سے یہ عمر بہت تشویشناک ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے بیشتر سارفین اسے فہش اور اوریاں ویب سائٹس تک رسائی کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ محض اندازہ نہیں مذکورہ بالا تنظیم اس پاک کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے بیشتر لوگوں کا پسندیدہ شغل فہش اور اوریاں ویب سائٹس دیکھنا ہے یہ صورتحال ہر باشعور شخص کے لیے باعث تشویش ہے باقابل لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ تنہا پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس مسئلے سے پریشان ہے دنیا بھر میں سب سے زیادہ فہش ویب سائٹس ہی دیکھی جاتی ہیں ان سائٹس پر بقائدگی سے جانے والے لوگ دنیا کی نظر سے چھپ کر انٹرنیٹ کی تاریخ گلیوں میں آوارہ پھرتے رہتے ہیں یہ آوارگی ان کی عادت بن کر قلب و نظر کو ناپاک کر دیتی ہے اس کے بعد زندگی دو میں سے کسی ایک راستے کی طرف مڑ جاتی ہے یا تو انسان حلال و حرام کی ہر تمیز کو فراموش کر کے زنہ کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے یا پھر شادی کا جائز راستہ کھلنے کے بعد بھی تا عمر پورنو گرافی کے نشے کا عادی بنا رہتا ہے ہماری سوسائٹی کا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے غلط درویوں نظریات اور بعض حالات کی بنا پر شادی کی بنیادی ضرورت کو نوجوانوں کے لیے ناقابل رسائی بنا دیا ہے جبکہ دنیا بھر میں یا تو مناسب عمر میں نوجوانوں کی شادی ہو جاتی ہے یا پھر شادی کیے بغیر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ساتھ رہنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے اس پاک کی اس ریپورٹ کے ذریعے سے پوری سوسائٹی کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ یا تو لوگوں کے لیے نکاح کے جائز راستے کھول دیے جائیں یا پھر سوسائٹی کی تباہی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اس پیغام کا پس منظر یہ ہے کہ جن مغربی ممالک میں نکاح کے بغیر مرد و زن کا تعلق عام بات ہے ان کے ہاں یہ کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے ان کے ہاں کی بلو فلمیں ہو یا فہش ویب سائٹس اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ان سے دور رکھا جائے باقی لوگ آزاد ہیں کہ جو چاہے کرے مگر ہمارے ہاں حیاء اور عفت بنیادی اقدار ہیں اسی طرح اخلاقی بھران کے اس دور میں خاندان کا ادارہ ہماری واحد معاشرتی ڈھالے ہیں زنہ اور بے ہیائی کے فروغ سے یہ اقدار اور یہ ادارہ ختم ہو جائے گا انٹرنیٹ پورنو گرافی کا کوئی حل ابھی تک جدید دنیا دریافت نہیں کر سکی ہے سعودی عرب اور سنگاپور جیسے ممالک نے سینسرشپ کے ذریعے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے مگر تجریبہ یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کا حل بہت زیادہ موثر نہیں ہو سکا ہے ہمارے ہاں بھی سینسرشپ کی کوشش کی گئی مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکا بلکہ جیسا کہ ریپورٹ سے ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے بڑھیں گے اتنے ہی زیادہ فہش سائٹس پر وزٹ کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ والدین اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں وہ بچوں کی تربیت کو اپنا مسئلہ بنائیں ان کو وقت کی رفتار کے حوالے نہ کریں بلکہ زندگی کے ہر سرد و گم میں ان کی حفاظت کریں بچوں کی شعور میں حیاء اور افت کی اہمیت واضح کریں ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں کسی غلطی کی صورت میں نرمی اور محبت سے ان پر یہ واضح کریں کہ یہ چیزیں ہماری اقدار کے خلاف ہیں جب بچے بڑے ہو جائیں تو ایک مناسب عمر میں ان کی شادی کو اپنی ترجیحات میں بہت اوپر رکھیں یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں وہ آگ جس نے جلا دیا کچھ عرصے قبل کراچی کے علاقے گلچن اقبال میں ایک اندھوناک سانحہ پیش آیا یہاں واقعے فائیو سٹار اپارٹمنٹ کے ایک فلیٹ کے مکین اے سی کی تھنڈی ہوا میں سونے کے لیے لیٹے رات گئے شارٹ سرکٹ ہوا اور پورے گھر میں آگ پھیل گئی ان لوگوں نے گھر سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کی مگر آگ کی تپش نے باہر نکلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی ان کی چیخیں سن کر اہل محلہ بھی مدد کو آئے مگر چوروں کو روکنے کیلئے لگائی گئی لوہے کی جالیوں نے ان کی راہیں بھی مستود کر دی دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شولوں نے اس گھر میں موجود چھوٹے بڑے تمام آٹھ افراد کو نگل لیا اس واقعے پر نہ صرف اس علاقے بلکہ شہر بھر میں کوہرام مچ گیا ہر آنکھ اس دردناک واقعے پر عشق بار تھی اخبارات اور میڈیا مختلف اداروں کو اس سانہے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے جبکہ یہ ادارے روایت کے مطابق حادثے کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے میں مصروف تھے ایک ہفتے کی تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ آگ لگنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ فلیٹ کے مکینوں نے بجلی چوری کر کے دو ایسی لگا رکھے تھے لوڈ زیادہ ہونے کی بنا پر شارٹ سرکٹ ہوا جس سے لگنے والی آگ نے پورے فلیٹ کو اپنے نرغے میں لے لیا یوں تھنڈی ہواں میں سونے والے تھوڑی ہی دیر میں گرم شولوں کا لقمہ بن گئے بجلی کی چوری کا یہ واقعہ جو ایک سنگین حادثے کا سبب بنا اپنی نویت کا تنہا واقعہ نہیں بلکہ ہمارے ہاں بجلی کی چوری ایک معمول بن چکی ہے چوری کا یہ معاملہ اتنا بے ضرر تصور کیا جاتا ہے کہ لوگ بہت اتمنان سے ایک دوسرے کو نہ صرف بجلی چوری کی تلقین کرتے ہیں بلکہ اس مقصد کے لیے نتنے طریقے کار سواب سمجھ کر بتاتے ہیں چوری اور بدنوانی کا عمل ہر دور اور ہر معاشرے میں ایک برا عمل سمچا گیا ہے مگر ہمارے ہاں اس کی برائی دلوں سے مٹتی جا رہی ہے اس کا سبب حکمرانوں کی بدنوانی اور کرپشن کا وہ تذکرہ ہے جو ایک عام آدمی کو اصلاح سے مایوس کر دیتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ جب سب لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ بھی اپنا حصہ وصول کرے تاہم یہ رویہ دینی اور اخلاقی اعتبار سے بلکل غلط ہے یہ طریقہ اصلاح کا نہیں بلکہ فساد کا طریقہ ہے ایک غلط عمل دوسرے غلط عمل کا جواز کبھی نہیں بن سکتا حکمرانوں کا ظلم اور ان کی بدنوانی ہمارے لئے کسی چوری کا جواز مہیا نہیں کر سکتی اگر اس سوچ کو درست مان لیا جائے تو پوری زمین ظلم و فساد سے بھر جائے گی اسے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کے تمام تر ظلم اور خرابیوں کے باوجود ان کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے اس مضمون کی بے گنتی احادیث کتابوں میں آئی ہیں ہم مثال کے طور پر صرف ایک حدیث نقل کر رہی ہیں فرمایا تم پر لازم ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ اطاعت کا رویہ اختیار کرو چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں اور چاہے رضا اور رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ اور اس کے باوجود کہ تمہارا حق تمہیں نہ پہنچے مسلم رقم اٹھارہ سو چھتیس بظاہر یہ حکم ہمیں قابل عمل نہیں لگتا اور اس کے بجائے ہم ان لوگوں کی باتوں کو زیادہ درست سمجھتے ہیں جو انسانوں میں نفرت غصے اور انتقام کا ذہن پیدا کرتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر جب ہم ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں تو حکمرانوں کا محدود ظلم اور بدنوانی نچلے طبقات میں سرایت کر جاتی ہے اور پورا معاشرہ فساد سے بھر جاتا ہے اس سوچ اور عمل سے صرف دنیا کے معاملات خراب نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں بھی کسی شخص کے لیے برائی کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ اس کے حکمران برے اور ظالم تھے ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ چوری کے جس عمل پر ہاتھ کٹنے کی سزا اس دنیا میں مقرر کی گئی ہے وہ بہت بڑا جرم ہے دنیا میں چوری کی بجلی سے لگنے والی جو آگ آٹھ افراد کو جلا کر خاکستر کر گئی وہ آخرت میں ایک ایسی آگ میں بدلنے والی ہے جس کے شولے کبھی نہیں بجھیں گے اس دن انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچا لے چاہے اسے اس کے لیے اس دنیا میں مہنگی بجلی خریدنی پڑے چاہے اسے بغیر ایسی کے سونا پڑے تارک روڈ کراچی کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے یہاں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز واقع ہیں شہر بھر سے لوگ کپڑے زیورات اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے یہاں آتے ہیں تارک روڈ کا ایک سرہ شہید ملت روڈ اور دوسرا وسط شہر کی سمت جاتے ہوئے اللہ والی چورنگی پر واقع ہے اللہ والی چورنگی پر جس جگہ تارک روڈ ختم ہوتا ہے وہیں کونے پر سوسائٹی کا قبرستان ہے پچھلے دنوں تارک روڈ کی طرف جانے کے لیے میں اس چورنگی پر پہنچا تو سگنل سرک ہو چکا تھا میں رکھ کر اشارہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تارک روڈ کے آغاز پر ایک بلند و بالا سائن بورڈ پر نظر پڑی یہ سائن بورڈ ایک بینک کا تھا جس نے اپنے کریڈٹ کارڈ کی تشہیر کے لیے سائن بورڈ پر ایک بہت دلچسپ اور بامائنی جملہ لکھ رکھا تھا یہ جملہ کوئی سادہ جملہ نہیں ہے یہ دور جدید کے انسان کی مکمل کہانی ہے خوشی اور راحت کا حصول ہر دور میں انسان کا مقصد اور اس کی خواہش رہی ہے مگر آج کے انسان کی تمام تر خوشیاں مادی چیزوں کے حصول پر منحصر ہو چکی ہیں دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا اس کی زندگی کا نسبلین بن چکا ہے وہ ان مادی خوشیوں کا ایسا اسیر ہو چکا ہے کہ جیب میں اگر پیسے نہ بھی ہوں تو وہ قرض لے کر ان مادی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے پہلے زمانے میں قرض لینا آسان نہ تھا چنانچہ انسان پیسہ پیسہ جوڑ کر فریج، ٹی وی اور دیگر اشیاء خریدا کرتے تھے مگر آج کا بینک کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے قرضے کی یہ سہولت بہ آسانی فراہم کرتا ہے چنانچہ جیب میں اگر کریڈٹ کارڈ ہو تو ہر فرمائش اور ہر خواہش کی فوری تسکین کی جا سکتی ہے دلی تمنہ کے فوری پورا ہونے کی یہی خوشی اس جملے میں مراد تھی مگر بینک کا ادارہ کوئی قرضہ فی سبیل اللہ نہیں دیتا وہ اس قرضے پر سود بصول کرتا ہے یہی سود بینک کی کمائی کا ذریعہ ہے پھر یہ قرضہ ہر قصو ناقص کو ملتا بھی نہیں ہے بینک پہلے تحقیق کر کے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جسے قرضہ دیا جا رہا ہے وہ قرضہ ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس کے لئے اکثر اوقات کوئی نہ کوئی زمانت رکھوائی جاتی ہے اگر آپ قرض لے کر رقم واپس نہیں کریں گے تو قانونی کاروائی ہوگی اور بل جبر قرضہ وصول کر لیا جائے گا گیرنٹی کی ہر چیز ضبط ہو جائے گی یہاں تک کہ ادم ادائیگی کی صورت میں جیل جانا پڑے گا سگنل پر کھڑے کھڑے چند لمحوں میں میرے ذہن میں یہ سارے خیالات گزر گئے ابھی سگنل بند ہی تھا کہ میری نظر اس سائن بورڈ کے بلکل نیچے پڑی جہاں سوسائٹی کے قبرستان کا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا مجھے خیال آیا کہ یہ ایک دوسرا اشتہار ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جگہ جگہ لگا رکھا ہے اتفاق کی بات ہے کہ اس اشتہار میں بھی زبان حال سے ٹھیک وہی سلوگن لکھا ہوا ہے جو بینک کے اشتہار میں تھا It is all about happiness قبرستان کا منظر انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں عبدی نہیں بلکہ عارضی طور پر موجود ہے وہ یہاں اپنے رب سے محلت عمر کرز لے کر آیا ہے روز ازل انسان نے زندگی کا یہ کریڈٹ کارڈ اس لیے لیا تھا کہ وہ جنت کی عبدی خوشیوں اور رہتوں کو حاصل کر سکے اس کرزے کے لیے انسان نے اپنا وجود خدا کے پاس گیرنٹی رکھا ہوا ہے کل نفس بی ماں قصبت رہینا ہر نفس اپنی کمائی کے عوض رہن ہے سورة المدسر انسان اس دنیا میں اگر نیک عمل کی کمائی کر لیتا ہے تو نہ صرف جنت کی خوشیوں کو حاصل کرے گا بلکہ جہنم کی سزا سے بھی اپنی ہستی کو بچا لے گا اس کے برعکس انسان اس حیات مستعار کو دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے ضائع کر بیٹھا تو نعمت بھری جنت تو ایک طرف رہی اس کا وجود جہنم کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا انسانوں کی بدقسمتی ہے کہ ان کی اکثریت محلت عمر کے اس قرض کو آخرت کی عبدی خوشیاں سمیٹنے کے بجائے دنیا کی عارضی خوشیوں کے پیچھے لگا دیتی ہے اس رویے سے صرف وہ شخص بچ سکتا ہے جو اپنی خواہشات پر صبر کرنا سیکھے انسان کے اندر خواہش کا پیدا ہونا غلط نہیں اس کا بے لگام ہو جانا غلط ہے کیونکہ خواہشات کی اندھی پیروی انسان کے پاس یہ موقع نہیں چھوڑتی کہ وہ آخرت کے لیے سرمایہ کاری کرے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ جنت کو صبر کا بدلہ قرار دیا گیا ہے آج صبر سب سے بڑھ کر خواہشات کے بارے میں مطلوب ہے سو اب جب کبھی آپ کسی قبرستان کے پاس سے گزریں تو وہاں ایک سائن بورڈ ضرور دیکھئے گا جس پر جلی حروف میں جنت کی عبدی زندگی کے مطالق یہ لکھا ہوگا It is all about happiness It is all about patience Ideal زندگی All جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں رکھیں گے سورہ نسا عرب کے سہراؤں میں جہاں پانی و سبزہ کمیاب اور دھوب کی شدت ناقابل برداشت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم کا اس سے اچھا بیان ممکن نہیں جنت کا لفظی مطلب باغ ہے سہرہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہترین مقام کا تصور یہی ہے کہ وہ ایک باغ میں مقیم ہوں جس میں نہری بہتی ہوں یہ باغ اتنا گھنہ ہو کہ سہرہ کی تپتی دھوب اور جھلسہ دینے والی ہوا دونوں اس کی چھاؤں میں غیر موسر ہو کر رہ جائیں اس باغ کا پھل ان کی خوراک بنے اس کے سبزے میں ان کے مویشی چرتے پھریں اس کے پانی سے ان کی کھیتی سہراب ہو اور وہ ان نعمتوں میں پاکیزہ اہل خانہ کے ہمراہ اپنی زندگی کے دن گزاریں سب سے بڑھ کر انہیں یہ یقین ہو کہ زمانے کی رفتار اور ماہو سال کی گردش انہیں ان کی اس کائنات سے محروم نہیں کریں گے اور وہ ہمیشہ اس جگہ مقیم رہیں گے یہ عرب کے سہرہ نشی ہی نہیں عام انسان کی زندگی بھی حالات کی دھوب چھاؤں میں کیا جانے والا ایک سفر ہے انسان فطری طور پر سہولت پسند واقع ہوا ہے وہ لذت کو پسند کرتا آسانی کی خواہش کرتا اور سکون کی تمنہ کرتا ہے مگر زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ناغوار واقعات اس کی پرسکون زندگی میں خلل ڈال دیتے ہیں حالات کی تبش اس کے وجود کو جھلسا دیتی ہے محرومی کی آگ اس کے نشیمن کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے ایسے میں یہ آیت انسان کو یقین دہانی کراتی ہے کہ وہ اپنی جنت کا جو نقشہ چاہے بنا لے اللہ تعالیٰ اس نقشے میں زندگی کی روح پھونک کر کل قیامت کے دن اس کے حوالے کر دیں گے یہاں وہ اندیشوں کی ہر دھوب اور پچھتاووں کی ہر جلن سے محفوظ رہ کر سکون کی چھاؤں میں زندگی گزارے گا وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس جنت کے خواہشمن انسان کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس عارضی دنیا کی ہر دھوب اور ہر چھاؤں میں اپنے رب کی پسند کے آمال کرتا رہے وہ ایک ایسا درخت بن جائے جس کی ہر شاخ ایمان و عطاعت کے ساتھ رب کے سامنے چھکی رہنے والی ہو پاکیزہ اخلاق و آمال کے پھل اس سے پھوٹتے رہیں اور مخلوق خدا کے لیے اپنی ذات میں ایک سایہ دار درخت ہو یہی وہ درخت ہے جسے روز قیامت جنت کے باغ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگا دیا جائے گا پوزیٹیو کرکٹ کرکٹ کا شمار دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں ہوتا ہے اس کھیل کی اہمیت کی بنا پر کسی ملکی قومی ٹیم میں بہترین کھیلاریوں کا انتخاب کیا جاتا ہے مگر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک باصلاحیت کھیلاری انٹرنیشنل سطح پر آ کر خود کو منوا نہیں پاتا اس کا سبب یہ ہے کہ کرکٹ جسمانی کھیل ہونے کے ساتھ ایک ذہنی کھیل بھی ہے یہاں ہر کھیلاری خود کو قسمت اور حالات کے رحم و کرم پر پاتا ہے یہ دونوں مل کر ایک دباؤ کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اس دباؤ میں بہترین کھیلاری بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر پاتا مثلا کسی وقت اگر ایک ساتھ کئی وکٹے گر جائیں تو نیا آنے والا بہترین بیٹسمن بھی صرف دباؤ کی وجہ سے آؤٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کرکٹ کے میدان میں اترنے والے کھیلاریوں کو اکثر یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ پوزیٹیو رہیں کرکٹ میں پوزیٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھلاری صورتحال کا اثر لیے بغیر اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں وہ دباؤ کو نظر انداز کر کے ایک ایک بال کو میرٹ پر کھیلیں روکنے والی گیند کو روکیں اور مارنے والی کو ماریں یہی کرکٹ میں کامیابی کا راز ہے یہی پوزیٹیو رویہ زندگی کے میدان میں بھی کامیابی کا راز ہے اس دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی صلاحیت لے کر آتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان پر دباؤ اور ٹینشن پیدا کر دیتے ہیں ایسے میں انسان صرف مشکلات مسائل اور دباؤ پر نظر رکھے گا تو وہ کبھی زندگی میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا بڑی کامیابی صرف اس شخص کو ملتی ہے جو حالات کے دباؤ اور پریشانیوں کے باوجود ملے ہوئے مواقع کو استعمال کرے اور جو مسائل کے باوجود مواقع کی تلاش میں رہے اور موقع ملنے پر اپنی بہترین صلاحیت کو استعمال کرے اسی طرح زندگی کی کسی ایک اننگز میں ناکامی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر جگہ ناکام ہو گیا ہے اسے زندگی کی اگلی اننگز اور اگلے موقع کا انتظار کرنا چاہیے قدرت اپنے قانون کے تحت اسے یہ موقع لازمان دے گی اسے مایوس ہوئے بغیر اس موقع کا انتظار کرنا چاہیے اور جیسے ہی موقع ملے اپنی پوری صلاحیت اس میں لگا کر اسے استعمال کرنا چاہیے زندگی کا میدان کرکٹ کے میدان سے زیادہ مختلف نہیں مصبت انداز فکر دونوں میدانوں میں کامیابی کا سامن ہے انسان اور جانور کا فرق میرے ایک قریبی دوست ہیں ان کے سامنے اگر کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ اسے مطالعے کی عادت نہیں یا مطالعے کیلئے وقت نہیں ملتا تو وہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں اتمنان رکھئے آپ اس معاملے میں تنہا نہیں ہیں دیگر جانور بھی کتابیں نہیں پڑھتے حقیقت یہ ہے کہ جانور اور انسان دونوں کو بہت سے کام جبلت سکھاتی ہے بہت سے افعال ایسے ہیں جو حواس سے حاصل شدہ علم کی بنا پر ہوتے ہیں بہت سے چیزیں دونوں ماحول سے اخص کرتے ہیں لیکن یہ صرف انسان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے علم کے خزانے کو الفاظ کی صورت دیتا اور اسے کتاب کی تجوری میں محفوظ کر دیتا ہے تاکہ دوسرے لوگ علم کے اس خزانے سے استفادہ کر سکیں کلم و کتاب کی یہی وہ سلطنت ہے جس کی تسخیر انسانوں پر تسخیر کائنات کے سارے دروازے کھل دیتی ہے کتاب پڑھنا صرف انسان اور جانور ہی کا فرق نہیں بلکہ ایک قوم اور دوسری قوم ان کا بھی فرق بن جاتا ہے جس قوم میں کلم و کتاب کی حکومت ہو وہ قوم دوسری اقوام پر اسی طرح حکومت کرتی ہے جس طرح انسان جانوروں پر حکومت کرتے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے کا ایک غیر معمولی ذوق پیدا کر دیا تھا یہ ذوق مذہب کے پس منظر میں پیدا ہوا تھا مگر ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو صرف مذہب تک محدود نہیں رہا بلکہ علم کی تمام شاخوں تک پھیل گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزار برس تک مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے مسلمانوں کا زوال بھی جس واقعے سے شروع ہوا وہ یہی تھا کہ بغداد اور سپین میں مسلمانوں کی کتابوں کے زخیرے یا تو جلا دئیے گئے یا پھر مسلمانوں کی شکست کے بعد عیسائیوں کے ہاتھ لگ گئے یہی کتابیں یورپ پہنچی تو وہ آنے والے دنوں میں دنیا کے حکمران بن گئے آج بھی اگر ہم ترقی کی شہرہ پر قدم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ لوگوں میں پڑھنے کی عادت پیدا کریں کیونکہ علم کی فصل کلم و کتاب کی جس زمین پر اگتی ہے اسے پڑھنے کا شوق رکھنے والے لوگ سہراب کرتے ہیں اور جس معاشرے میں متعلقہ ذوق اور عادت ختم ہو جائے وہاں علم کی پیداوار بھی ختم ہو جاتی ہے جس قوم میں علم نہ ہو اس کا انجام سوائے مغلوبیت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا جو روپے کے بھی امین نہیں کئی برس قبل مجھے کینیڈا اور امریکہ میں تفصیلی قیام کا موقع ملا اس عرصے کے دوران میں متعدد قابل ذکر مشاہدات پیش آئے ان میں سے ایک دلچسپ مشاہدہ یہ تھا کہ میں نے ایک روپے کے پاکستانی کرنسی کے سکے کو کینیڈا میں خرید و فروخت میں استعمال ہوتے دیکھا دراصل کینیڈا کی کرنسی کا سب سے چھوٹا سکہ پینی ہے ایک کنیڈین ڈالر سو پینی کے برابر ہوتا ہے پینی کا یہ سکہ اپنے رنگ ساخت اور جسامت میں بلکل پاکستانی روپے جیسا ہوتا ہے جب تک غور سے نہ پڑھا جائے کہ اس پر کیا لکھا ہے صرف سرسری نظر ڈال کر یہ بتانا ممکن نہیں کہ یہ پاکستانی روپے ہے یا کینیڈین پینی ہے یہ پاکستانی روپے کس طرح کینیڈا میں گردش میں آیا اس سوال کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں حال یا وقتوں میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کینیڈا منتقل ہوئی ہے جانے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کی بڑی تعداد کو بھی کینیڈین شہریت حاصل ہوئی ہے اس طرح کسرت سے پاکستانی کینیڈا آنے جانے لگے ہیں یقیناً انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کچھ پاکستانی سکھے کینیڈا پہنچ جاتے ہوں گے باقی سکھے تو وہاں بلکل بے مسرف ثابت ہوتے ہیں مگر ایک روپے کے سکھے کا استعمال وہاں نکل آیا چنانچہ ایک پینی کی انتہائی حقیر رقم کی جگہ پاکستانی روپے استعمال ہونے لگا یوں نہ صرف پاکستانیوں کا ایک روپے زائع ہونے سے بچ گیا بلکہ ایک پینی کا اضافی فائدہ بھی وہ اٹھانے لگے بہت سے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی بات ہوگی جسے ہسی مزاق میں اڑایا جا سکتا ہے بہت سے لوگ اسے پاکستانیوں کی ذہانت کے خاتے میں ڈالیں گے مگر مجھے اس واقعے پر قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی اہل کتاب کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور ان اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کی امانت میں ایک دینار بھی رکھو تو وہ اس وقت تک اس کو لوٹانے والی نہیں ہیں جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ سورہ آل امران قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی خود کو تمام دنیا سے افضل سمجھتے تھے مگر در حقیقت وہ اخلاقی زوال کی کس پستی میں اتر چکے تھے اللہ اور رسول سے لے کر ایک دینار تک کسی معاملے میں وہ صاحب کردار نہیں رہے تھے اس کے بعد چاہے وہ خود کو کتنا ہی امامت عالم کے منصب پر فائز سمجھتے خدا کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے کردار کو کھول کر رکھ دیتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب کسی انسان کا زندگی کے بارے میں بنیادی نقطہ نظر ہی غلط ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ اہم مواقعی پر اس کا اظہار کرے انسان بہت معمولی باتوں میں اس کا اظہار کرنے لگتا ہے وہ معاشرہ جسے امانت اٹھ جائے آہستہ آہستہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ ایک روپے اور ایک پینی کی ناقابل تذکرہ رقب میں بھی خرد برد کرنے لگتا ہے آخرت اور ایمان کے مقابلے میں ہر فائدہ بہت حقیر ہے مگر انسان اتنا غیر محتاط ہوتا ہے کہ اپنے کردار و دیانت کو صرف ایک روپے میں فروخت کر دیتا ہے امانت و دیانت انسانی کردار کے آلہ ترین اوصاف میں سے ہے جن لوگوں میں یہ اخلاقی وصف نہیں وہ کسی ذمہ داری اور کسی بھی منصب کے اہل نہیں جو لوگ آج ایک روپے کے بھی امین ثابت نہیں ہوتے وہ موقع ملنے پر لاکھ روپے کی امانت کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے چاہے یہودی ہو یا مسلمان کوئی گروہ جب زوال کی گھاٹی پر قدم رکھتا ہے تو اسے یہ دن بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کے رہنما اسے دنیا کی امامت کا مجدع جانفضہ سناتے ہیں اور اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ روپے کی امانت کا بھی تحمل نہیں کر سکتا لوگوں کا جو دل چاہے وہ کہتے اور سمجھتے رہیں خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ روپے کے بھی امین نہیں انہیں کبھی امامت عالم کے منصب پر فائز نہیں کیا جا سکتا آج کے بے ایمان حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا اہل مدین کوئی اور نہیں حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان میں ترہا ترہا کی برائیاں پیدا ہو گئی تھی اس دور کی دیگر اقوام کی طرح یہ لوگ بھی شرک کا شکار تھے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے آخر کار اس قوم پر زلزلے کا عذاب آیا اور پوری قوم تباہ کر دی گئی قرآن کریم میں اللہ تعالی نے شرک کے علاوہ ان کے ایک اور مرض کا بھی ذکر کیا ہے وہ یہ کہ لوگ ناپ دول میں ڈنڈی مارتے تھے قرآن میں ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس حوالے سے سمجھایا تو انہوں نے تنزیہ جواب دیا کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کر سکیں بس تم ہی ایک دانشمند اور راستباز رہ گئے ہو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ منافع کمانے کے ناجائز طریقے اللہ تعالی کے ندی کتنا بڑا جرم ہے اس عمل میں چونکہ انسان جان بوجھ کر دوسرے انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے اس لیے اس کا دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ وقت کے پیغمبر کا مزاق اڑانے پر اتر آتا ہے اسی طرح یہ بات بھی اس واقعہ سے سامنے آتی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور نماز پڑھنے والا انسان کبھی اس طرح کے بھیانک اخلاقی جرائم کا ارتکاب نہیں کر سکتا یہ اتنی واضح بات ہے کہ قوم شعیب کے کفار بھی اسے سمجھتے تھے بدقسمتی سے آج ہماری مسلمان سوسائٹی میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہمارے ہاں طرح طرح کے ناجائز طریقے سے منافع کمایا جاتا ہے جن میں ملاور ناب طول میں کمی چھوٹ بول کر مال بیچنا زخیرہ اندوزی وغیرہ بہت عام ہیں یہ کام کرنے والے لوگ دھوکے چھوٹ اور رشوت کے ذریعے سے دنیا کے قانون کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں مگر قوم شعیب کا سبق یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا جس خدا نے قوم شعیب کے بے ایمان لوگوں پر عذاب نازل کیا تھا آج کے مسلمان بھی اس کی پکڑ سے ہرگز باہر نہیں ہیں صرف فرق یہ ہے کہ قوم شعیب کے مجرمین کو گزرے ہوئے کل میں پکڑا تھا اور آج کے بے ایمان مجرموں کو وہ آنے والے کل میں پکڑے گا ہنی ٹرپ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین کا شمار دنیا کی پانچ بڑی طاقتوں میں ہوتا ہے سوویت یونین کے انہدام سے قبل یہی پانچ ملک تسلیم شدہ ایٹمی طاقت شمار ہوتے تھے اس زمانے میں دیگر بعض مالک نے بھی ایٹمی اسلحے کی حصول کی کوشش شروع کر دی تھی ان میں اسرائیل کا نام سر فہرست ہے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے مغربی طاقتوں کی مدد سے سن ساٹھ کی دہائی میں یہ صلاحیت حاصل کر لی تھی مگر بین الاقوامی دباؤ کے خوف سے اس صلاحیت کا اظہار نہیں کیا انیس سو چیاسی میں دنیا کو پہلی بار اسرائیل کی ایٹمی طاقت کے بارے میں اس وقت معلوم ہوا جب سہرائے نقب میں واقع اسرائیلی ایٹمی تنصیب جمعون کے ایک اہلکار مردکائی ونونوں نے برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں اس نے اسرائیل کے خفیہ ایٹمی پروگرام کی تفصیلات سے پہلی دفعہ پردہ اٹھایا جس سے دنیا بھر میں کھل بلی مچ گئی چنانچہ اسرائیل کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس سے قابل یہ اہلکار مزید مسائل پیدا کرے اسے واپس اسرائیل لا کر اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے لہٰذا اسے پھانسنے کے لیے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایک ہنی ٹرائپ یا دامِ الفت تیار کیا موساد کی ایک انتہائی حسین خاتون ایجنس نے بردکائی ونونوں سے لندن میں دوستی کی اسے اپنے حسن کے جال میں پھانسایا پھر اسے تفریح کے لیے روم چلنے کی پیشش کی روم کے ایک ہٹال میں اسے نشہ آور دوا کھانے میں ملا کر دی گئی جب اس کی آنکھ کھلی تو سامنے کوئی دل ربا حسینہ نہیں اسرائیل کی عدالت تھی جس نے اسے غداری کے الزام میں اٹھارہ سال قید کی سزا سنا دی یہ واقعہ جو ایک فرد پر گزرا ہر انسان کا حقیقی مسئلہ ہے آزمائش کی دنیا میں انسان ہر لمحہ حالت جنگ میں ہے اس کے دشمن شیطان نے اس کے سامنے ترہا ترہا کے ہنی ٹراب بچھا رکھے ہیں انسان دنیا کے اس جال کو جال نہیں سمجھتا وہ ساری زندگی دنیا کی ظاہری خوبصورتی اور لذت کے پیچھے بھاگتا ہے اس حسن کے پیچھے جہنم کی جو قید چھپی ہے وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے یہاں تک کہ خدا کے فرشتے موت کی بہوشی لیے اچانک نمدار ہوتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو جہنم کی عقید خانے کے سوا کچھ اور سامنے نہیں رہتا کامیاب انسان وہ نہیں جس نے دنیا میں بہت ترقی کی کامیاب انسان وہ ہے جس نے دنیا کے ہنی ٹراب میں پھنسنے کے بجائے خدا کی عبدی جنت کی عبدی نعمتیں حاصل کر لیں گندے انڈے عام طور پر لوگوں کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ سودہ سلف لینے باہر جائیں تو کوئی دکاندار گلی سڑی اور باسی اشیاء ان کے حوالے نہ کر دے تاہم دکانوں پر ملنے والی اشیاء میں غالباً انڈہ واحد چیز ہے جس کی ظاہر یہ حالت دیکھ کر اس کے خراب ہونے کا اندازہ نہیں ہو سکتا انڈے کا خراب ہونا اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب گھر لانے کے بعد انڈے پر چڑھا خول توڑا جائے تب ہی پتا چلتا ہے کہ کھانے کے استعمال میں آنے والی سفیدی اور زردی صحیح حالت میں ہے یا خراب ہو چکی ہے آج کی انسان کا معاملہ بھی کچھ انڈے ہی جیسا ہے آج جس شخص سے بات کی جائے وہ اپنی گفتگو اور ظاہری چیزوں سے اپنے گرد انڈے کی طرح سفید خول چڑھائے ہوئے ملتا ہے خوش اخلاق باکردار اصول پرست معاشرتی خرابیوں سے نالا اور اخلاقی انہتات سے پریشان مگر جب معاملہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ گندے انڈے کی طرح ہیں لوگ صرف اس وقت تک اچھے انڈے ثابت ہوتے ہیں جب تک ان کی مفادات اور خواہشات کے تحت معاملات چل رہے ہیں مگر جیسے ہی ان کی انہ کے خول پر ضرب لگے ان کی مفادات کا گھروندہ بکھرنے لگے ان کی خواہشات کا محل مسمار ہونے لگے ان کی تاثبات کا علم سرنگو ہونے لگے گندے انڈے کا سفید خول ٹوٹتا ہے اور اس کے اندر سے غلازت اور بدبو کی سوا کچھ نہیں نکلتا لوگ وعدہ کرتے ہیں مگر پورا نہیں کرتے لوگ بولتے ہیں مگر سچائی سے کام نہیں لیتے لوگ تنقید کرتے ہیں مگر عدل و انصاف کو ملحوظ نہیں رکھتے لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ علم و اخلاص کے دعوے بھی کرتے ہیں اپنے نیک و صالح ہونے کا دھنڈورہ بھی پیٹتے ہیں اپنی پاک دامنی کا قصیدہ بھی پڑھتے ہیں مگر در حقیقت یہ لوگ گندے انڈے ہیں یہ گندے انڈے معاشرے کی آلہ روایات کو ختم کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو کبھی ان کے الفاظ کے طرازوں میں نہیں تولہ چاہیے بلکہ عمل کے آئینے میں ان کی تصویر دیکھنی چاہیے میڈیا اور عورتوں کے نمائش لوگوں کی نگاہوں میں مرغبات دنیا عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے دھیر، نشانزدہ گھوڑے، چپائے اور کھیتی خوبا دی گئی ہیں یہ دنیاوی زندگی کا سرو سامان ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے ان سے کہو کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز کا پتہ بتا دوں جو لوگ ٹقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی ہوگی قرآن کریم کی اس آیت میں مرغبات دنیا کی جو فہرست بیان کی گئی ہے اس میں سر فہرست عورتوں کی محبت کو بیان کیا گیا ہے اس بات کو کسی اور نے سمجھا ہو یا نہیں میڈیا کے لوگوں نے خوب سمجھا ہے دور جدید میں الیکٹرونک میڈیا ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے یہ تعلیم، معلومات اور تفریح کا ایک بہترین ذریعہ ہے خاص طور پر تیسی دنیا کے ممالک میں جہاں متعلق کا زیادہ رجحان نہیں اور شرح خاندگی بھی کم ہے وہاں الیکٹرونک میڈیا ہی لوگوں کی دلچسپی کا اصل مرکز ہے مگر بدقسمتی سے یہ دور جدید میں عورتوں کی نمائش اور اریانی پھیلانے کا ذریعہ بن کر رہ گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ فلم اور ڈراما بنانے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی فلم اور ڈرامے کو لوگوں کی بڑی تعداد دیکھیں اسی طرح ٹی وی چینل چلانے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے چینل کے ناظرین اکثریت میں ہوں ایک ناظر کی توجہ حاصل کرنے کا سب سے سہل اور آسان نسخہ یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت خواتین کو میک اپ اور روشنی کے ذریعے سے خوب تر بنا کر اسکرین پر لائے جائے ان کی نسوانیت اور سنفی کشش کو ابھار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے ان کے نازو انداز اور غمزہ و ادا کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے شوق میں مبتلا کیا جائے ان کے جسم کی نمائش کر کے ویو شپ کو بڑھایا جائے عاشقانہ اور فہش مناظر سے ناظر کی توجہ حاصل کی جائے اور ضرورت پڑے تو فنکاروں کو بے لباس کر کے فن کی خدمت کرائی جائے الیکٹونک میڈیا کے اس دور میں اب گھر گھر ٹی وی اور کیبل موجود ہے ہر طرح کی فلمیں بازار میں عاملتی ہیں ان کو چلانے کے بہترین آلات وی سی آر سی ڈی پلئیر اور ڈی وی ڈی پلئیر کے شکل میں انتہائی کم قیمت پر بازار میں دستیاب ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد صبح و شام الیکٹونک میڈیا سے استفادہ کرتی ہے اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا میڈیا پر دکھائی جانے والی شئے اکثر و بیشتر عورتی ہوتی ہے یہ سب کچھ ایک انسان کے اندر سے حیاء کے فطری جذبے کو مغلوب کر دیتا ہے انسان کے حیوانی جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں آہستہ آہستہ افت کا احساس ختم ہونے لگتا ہے زنا اور فہاشی انسان کو ایک معمولی عمل لگنے لگتا ہے اس صورتحال کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ گھر سے ٹی وی کو نکال دیا جائے یہ بظاہر مکمل حل ہے مگر تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ حل اکثریت کے لیے ناقابل عمل ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ناقابل عمل ہو جائے گا کیونکہ دور جدید میں الیکٹرونک میڈیا کو روک دینا کسی طور پر بھی ممکن نہیں رہا ہے اس صورتحال کا حل وہی ہے جو مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں میں سے باشعور لوگوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے اختیار کیا ہے یعنی فرد کی تربیت کی جائے ایمان و اخلاق کو اس کے رگ و پہ میں اتارا جائے اپنی تہذیب اقدار روایات اور فطرت میں موجود پاکیزہ جذبات کو بھارا جائے حیاء اور عفت کی اہمیت دل و دماغ میں راسخ کی جائے زنا کے نقصنات اور اس کی شناعت کو اجاگر کیا جائے نیز نکاح کے فطری تعلق سے جتنا جلدی ہو سکے نوجوانوں کو وابستہ کرنے کی تحریک برپا کی جائے ان سب کے ساتھ لوگوں کو اس حوالے سے تعلیم دی جائے کہ اللہ کی جنت تقوی کے بغیر نہیں مل سکتی یہ جنت وہ مقام ہے جہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالی کی نعمتوں کے سائے میں زندہ رہے گا دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ جنت میں کہیں زیادہ بہتر بنا کر انسان کو دے دی جائیں گی انسان ذہنی طور پر بہت طاقت و مخلوق ہے جب وہ کسی شائع کے بارے میں ایک نقطہ نظر قائم کر لیتا ہے تو بنیادی جبلی جذبات پر بھی قابو پا لیتا ہے اس کا ایک نمونہ رمضان کے روزے ہیں جب لوگ اللہ کے لیے کھانا پینہ تک چھوڑ دیتے ہیں اس لیے یہ با یقینی ہے کہ جب انسانوں کی تربیت اس طرح کی جائے گی تو وہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو الیکٹرونک میڈیا کے پھیلائی ہوئی اس آلودگی سے بچانے کے قابل ہو جائیں گے اللہ کا ذکر اور اتمنان قلب قرآن میں اللہ تعالی نے اپنے ذکر کو دلوں کے اتمنان کا ذریعہ بتایا ہے سورہ الراد مگر ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر کے بھی دل بے چین اور مسترب رہتا ہے وہ صبح و شام تسبیحات پڑھتے ہیں مگر پھر بھی زندگی حضن و ملال اور بے چینی و انتشار میں گزرتی ہے اصل بات یہ ہے کس آیت میں اتمنان سے مراد سکون کی وہ قیفیت نہیں ہے جو کسی نشے کو اختیار کرنے کے بعد انسان پر تاری ہو جاتی ہے اور جس کے بعد انسان دنیا و مافیہ کے ہر غم سے بینیاز ہو جاتا ہے بلکہ یہاں اتمنان سے مراد وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس ہستی پر وہ ایمان لائیا ہے جس کو اس نے اپنا رب اور اپنا معبود مانا ہے وہی در حقیقت خالق و مالک ہے اسی کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے اور جس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوہ اور محروم نہیں کرے گا تاہم یہ یقین اللہ کے جس ذکر سے پیدا ہوتا ہے وہ محض تسبیح پر انگلیاں پھیرنے کا عمل نہیں بلکہ اس کی یاد میں جینے کا نام ہے یہ محض کچھ اذکار کو زبان سے ادا کرنے کا عمل نہیں اس کے ذکر سے موں میں شرینی گھل جانے کا نام ہے یہ اس کے نام کی مالا چبنے کا عمل نہیں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ سمجھنے کی کیفیت کا نام ہے یہ اللہ ہو کا ورد کرنے کا عمل نہیں رب کی محبت اور اس کے ڈر میں زندگی گزارنے کا نام ہے اس یاد کی بڑی خوبصورت تعبیر اگر فیض کے الفاظ مستار لیں تو کچھ یوں ہیں رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اتمنان قلب کی وہ کیفیت جس میں انسان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی اندیشہ اللہ کے دوستوں کو عطا کی جاتی ہے فرمایا سن لو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی اندیشہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی بڑی کامیابی ہے سورہ یونس یہاں قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے یہ دوست کون ہوتے ہیں یہ کوئی بزرگ قسم کے لوگ نہیں بلکہ وہ سچے اہل ایمان ہیں جو اپنے ایمان کا ثبوت تقوی سے دیتے ہیں یعنی رب کی یاد ان کا احاطہ اس طرح کر لیتی ہے کہ زندگی کے ہر کمزور لمحے میں وہ یہ سوچ کر گناہ سے بچتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے یہی لوگ اللہ کے ولی اور اس کے دوست ہیں اور جو اللہ کا دوست ہو وہ کیسے کسی خوف و حضن کا شکار ہو سکتا ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کسی بھی ملک کے صدر یا وزیر آزم سے جو ملک کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے اگر کسی شخص کی براہ راست دوستی ہو جائے تو پھر اس ملک کا کوئی سرکاری محکمہ اسے تنگ نہیں کر سکتا کہیں اس کا کام پھنس نہیں سکتا جب ایک فانی انسان کا یہ حال ہے تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست قرار دے دے ان کے معاملات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ ایمان و تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ انہیں ہر خوف و حضن سے محفوظ رکھتا ہے وہ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں کو اتمنان سے بھر دیتا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر تکالیف بھی آتی ہیں بلکہ اکثر انہی پر آیا کرتی ہیں تو پھر یہ لوگ کس طرح خوف و حضن سے محفوظ ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ خوف و حضن دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو لوگ اللہ کی یاد میں جیتے ہیں ان کے اردگرد وقتی طور پر پریشان کن حالات پیدا ہو سکتے ہیں مگر ان کے قلب پر اتمنان کی وہ کیفیت تاری رہتی ہے جس انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے اس کا سب سے اچھا نمونہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سیرت ہے آپ کو اپنی زندگی میں متعدد مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ہجرت کے موقع پر تو خون کے پیاسے لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار سور تک آ پہنچے آپ کے ساتھ سوائے حضرت ابو بکر کے اور کوئی نہ تھا مگر آپ اس موقع پر ذرہ برابر بھی خوفصدہ نہ ہوئے بلکہ جب حضرت ابو بکر آپ کی طرف سے فکر مند ہوئے تو آپ نے ان کو اس طرح تسلی دی کہ اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا رفیق خود اللہ ہے بخاری رقم چونتیس سو ترے پن ایک بندہ مومن پر جب زندگی کی مشکلات آتی ہیں تو اس کا ایمان اسے بتاتا ہے کہ اللہ چاہے تو بہ آسانی اسے ان مشکلات سے نکال سکتا ہے چنانچہ وہ اپنے رب ہی کو پکارتا اور اسی سے مدد چاہتا ہے جس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے نجات عطا کر دیتے ہیں تاہم اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ مشکلات دور نہیں ہو رہی تب بھی جنت میں اس کے درجات بلند کرنے کا سبب بن رہی ہیں اور آخرت کے دکھوں سے اسے بچا رہی ہیں چنانچہ مشکلات و تکالیف بھی اسے یہ اتمنان فراہم کرتی ہیں کہ اس کی تکلیف کا ہر ایک لمحہ جنت میں اس کی راحتوں میں اضافے کا سبب بنے گا جو شخص اتمنان کی اس قیفیت میں جیتا ہو اس کے سکون قلب کے کیا کہنے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے امتحان کی تیاری میں مصروف کوئی قابل طالب علم رات بھر جاگتا اور نیند کی راحت سے محروم رہتا ہے مگر اسے یہ تکلیف اس لیے گوارہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس کا بہترین نتیجہ دیکھے گا یا کوئی کاروباری شخص اپنے کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے اس امید پر کہ آنے والے دنوں میں اسے بھرپور منافع ملے گا یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی یاد میں بڑا سکون ہے مگر اس شخص کے لیے جو ایمان و تقوی کی کیفیات میں جیتا ہو نہ کہ اس شخص کے لیے کسے عام حالات میں اللہ یاد رہے نہ آخرت بلکہ اس کی زندگی کا مقصود دنیا کی لذتیں ہوں ہاں اسے کبھی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ وظیفے پڑھنا شروع کر دے اور سمجھے کہ یہ اللہ کی یاد ہے جس سے اسے سکون مل جائے گا چڑھائی گدھا گاڑی پر اتنا سریعہ لدہ ہوا تھا جس کا وزن گدھے کے وزن سے کئی گناہ زیادہ تھا گدھا اس بوجھ کو اوپر جاتی ہوئی سڑک پر ڈھوتا ہوا یہاں تک تو آ گیا مگر اب اس کی حمد نے جواب دے دیا تھا وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا گدھے کا مالک اترا اور اسے حرکت میں لانے کے لیے ایک موٹی ڈنڈے سے گدھے کو پیٹنے لگا یہی وہ لمحہ تھا جب میں وہاں پہنچا یہ میرا روز کا راستہ تھا مگر میری مشینی سوالی نے مجھے کبھی اس چڑھائی کے بلند ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا تھا مگر آج اس چڑھائی پر گدھے پر لدے بوجھ اور اس کے مالک کی بے رحمی نے مجھے تمام انسانوں کے مالک کی رحمت کا ایک نیا رخ دکھایا خدا چاہتا تو انسانوں پر اتنے بوجھ ڈال دیتا کہ انسان کی زندگی درد و علم کی ایک داستان بن کر رہ جاتی بوجھ ڈالنا تو دور کی بات ہے اس نے انسان کو زمین کا اقتدار دے دیا سواریوں کو اس کے لیے مسخر کیا مویشیوں کو اس کے لیے حلال کیا مہدے کو اس کے تصرف میں دے دیا سبزہ و فضہ پانی و ہوا کو اس کی دسترس میں دے دیا غرص زندگی اور بادشاہت کے سارے اسباب اکٹے کر دیئے البتہ یہ مطالبہ کر دیا کہ بندے کو اطاعت کی چڑھائی چڑھنی ہوگی کیونکہ اطاعت کی یہ اونچی سڑک ہی جنت کو جاتی ہے مگر یہاں بھی اس کی رحمت دیکھئے کہ شریعت کی صورت میں وہ متوازن طریقہ دیا جو اس چڑھائی کے لیے کسی مشینی سواری سے کم نہیں ہے جس میں دین و دنیا کی کوئی الہدگی نہیں جس میں کھانے پینے گھر بار شادی بیعہ زیب و زینت سیر و تفریق کمانے اور خرچ کرنے پر کوئی پابندی نہیں بس جرت یہ ہے کہ ان چیزوں کو مقصود زندگی نہ بناو اسراف نہ کرو حج سے نہ گزرو اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کرتے رہو اور جب تمہارے مالک کے دین کو تمہاری ضرورت ہو تو مو نہ موڑو مگر کیا کیجئے انسان نے یہ چڑھائی نہ پہلے کبھی چڑھی نہ آج چڑھنے کے لیے تیار ہے ایسے میں گدھے پر ڈنڈا اٹھانے والا یہ بے رہم انسان اگر اطاعت کی چڑھائی مشینی سواری پر بھی چڑھنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اسے خدا کے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے کیا آپ تیار ہے یہ گاری کتنی شاندار ہے یہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے اس کا بنگلہ تو زبردست ہے آج کل یہ فیشن ان ہے میں تو گرمیوں کے چھٹیاں ملک سے باہر ہی گزارتا ہوں یہ اور ان جیسے جملوں کے درمیان آج کے انسان کی زندگی گزر رہی ہے یہ جملے بتاتے ہیں کہ آج کے انسان نے اپنے لیے جینے کی وہ سطح متین کر لی ہے جو جانوروں کی سطح ہے جانور اپنی پوری زندگی خواہشات کی پیچھے گزارتے ہیں مگر ان کے لیے یہ کوئی عید کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل کی نعمت نہیں دی ہے وہ صرف بھوک اور جنس کی بنیابی جبلت کے تحت ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں اس دنیا میں جینا ہے اور یہی ختم ہو جانا ہے اس کے برعکس انسان ایک ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے اس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نعمتیں عطا کریں گے جو اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں گی اس جنت میں جانے سے قبل یہ ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر خدا کی معرفت حاصل کر لے اس دنیا میں خدا مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ایسے میں انسان کا میشن پردائے غیر میں چھپے رب کو پانے اور اس کی عظمت کے سامنے جھک جانے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے انسان کو عقل دی ہے غور و فکر کی صلاحیت دی ہے دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان دیئے ہیں یہ سب اس کے دیئے گئے ہیں کہ انسان چاند سورج کی روشنی میں خدا کے نور کو دیکھے سبزے کی ہریالی میں خدا کی ربوبیت کا اندازہ کرے آسمان کی بلندی میں اس کی عظمت کو پہچانے ستاروں کی چمک میں وہ اس کی قدرت کے جلوے دیکھے ساغن کی برسات میں رب کی رحمت کو دیکھے وہ کائنات میں پھیلے نشانیوں کو دیکھے اور رو رو کر اپنے رب کو پکارے اس کی جنت کا طلبگار بنے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگے مگر انسان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل اور بصیرت کو خواہش کے اندھے کوئے میں پھینک دیتا ہے پیٹھ جنس اور انہ کے بطوں کو معبود بنا کر ساری زندگی ان کے پیچھے دورتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے عبدی زندگی شروع ہو جاتی ہے مگر اب اس کے پاس دیوائے ندابت کے کچھ نہیں رہتا یہ وقت بہت لوگوں پر آ چکا ہے آپ پر آنے والا ہے سو کیا آپ خود کو بدلنے کے لئے تیار ہیں آپ اپنی عقل اور بصیرت کو تسکین خواہشات کے بجائے مارکتی رب کا مشن دے میں کے لئے تیار ہیں مچھر اور انسان انسانوں کو عذیت دینے والے حشرات میں مچھر کا نام بہت نمائیہ ہے یہ نہ صرف انسانوں کا خون چوستے ہیں بلکہ اس عمل میں انسانوں کو ایک غیر معمولی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں خون چوستے اور تکلیف پہنچانے کے علاوہ مچھر باز جان لیوہ بیماریوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں جیسے ملیریا، زرد بخار اور ڈینگی کی بیماریاں وغیرہ ہمارے ملک پاکستان میں جہاں عوامی مسائل کو حل کرنا صاحب اقتدار لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے ایک عام آدمی کے پاس صرف یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ مزرے صحت دھوان اور بو پیدا کرنے والی پروڈکٹس کے ذریعے مچھروں کو گھر سے بھگانے کی کوشش کرے یہ کوشش اکثر ناکام ہی جاتی ہے اور مچھر بلا خوف و خطر رات بھر انسانوں کو کاٹتے رہتے ہیں مچھر انسانوں کو سوتے ہوئے ہی نہیں جاگتے ہوئے بھی کاٹ لیتے ہیں مچھر یہ کام اتنی آہستگی سے کرتے ہیں کہ انسان کو اس وقت اس واردات کا پتا چلتا ہے جب مچھر دانے اور جلن کی نشانی پیچھے چھوڑ کر اڑ چکا ہوتا ہے ان میں اس قدر پھرتی ہوتی ہے کہ آدمی اگر ہاتھ مار کر انہیں مارنے کی کوشش کرے تو وہ پلک چھپکنے میں اس حملے کی پہنچ سے دور نکل جاتے ہیں تاہم کوئی مچھر اگر خون پی پی کر بہت موٹا ہو جائے یا خون چوسنے کے عمل میں بلکل غافل ہو جائے تو انسان کا تیز رفتار حملہ اسے کچل کر رکھ دیتا ہے خون چوسنے میں حد سے زیادہ انہماک اور غفلت جس طرح مچھر کی موت کا سبب بن جایا کرتا ہے اسی طرح دنیا کمانے میں حد سے زیادہ انہماک اور غفلت انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے اسباب دنیا انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں لیکن جب انسان آخرت کو بھول کر دنیا کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر غفلت کا پیدا ہونا لازمی ہے اسباب زندگی کا ایک حد سے زیادہ انسان کے پاس اکٹھا ہو جانا اسے شیطان کے لیے تر نوالہ بنا دیتا ہے رزق حرام، لالچ، تکبر، بخل، اسراف اور ان جیسے انگنت ہتھیار شیطان اپنے ہاتھوں میں لیے انسان کا شکار کرنے کو بیٹھا ہے دنیا کو مقصود بنا لینے والا غافل انسان شیطان کا سب سے آسان حدف ہوتا ہے اور مچھا جیسا یہ غافل انسان شیطان کے پہلے حملے ہی میں اپنی آخرت گمہ بیٹھتا ہے ایڈیٹ باکس آج کل یہ بات عام طور پر کہی جا رہی ہے کہ ٹیلیویجن کے آنے کے بعد کتاب اور قلم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اثر حاضر میں الیکٹرونک میڈیا کے عام ہونے کے بعد متعلقہ رواج بہت کم ہو گیا ہے یہ بات ہماری سوسائیٹی کے اعتبار سے ٹھیک ہے مگر اہل مغرب کے ہاں آج بھی کتاب علم سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان کے ہاں الیکٹرونک میڈیا خبر کھیل اور تفریق کے معاملے میں تو یقیناً بہت زیادہ موثر ہو گیا ہے مگر علم کی دنیا میں آج بھی کتاب اور قلم کی حکمرانی ہے ان کے ہاں ٹیلیویجن کو ایڈیٹ باکس کہا جاتا ہے اس یقین کی بنا پر کہ بہت زیادہ ٹیلیویجن دیکھنا انسان کی ذہنی سطح کو کم تر کر دیتا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ٹیلیویجن دیکھنے کی عمل میں انسان اپنی عقل کو جو اس کا اصل شرف ہے بہت کم استعمال کرتا ہے جبکہ مطالعہ کرنا ایک بھرپور ذہنی ورزش ہے جس میں انسان کی علمی و عقلی صلاحیتیں بے پناہ بڑھ جاتی ہیں ٹیلیویجن دیکھنے والے شخص کے مقابلے میں کتاب پڑھنے والا شخص اپنے ذہن کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے جب وہ الفاظ پڑھتا ہے تو ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو دو تین دفعہ رکھ کر دیکھتا ہے اپنے تخیل کو استعمال کر کے وہ ان کو تصورات میں تبدیل کرتا ہے ان کا تجزیہ کرتا ہے الفاظ نئے ہوں تو ڈکشنری سے ان کے معنی دریافت کرتا ہے اس طرح نہ صرف اس کا علم بڑھتا ہے بلکہ اس کی تخیلاتی طاقت اس عمل سے مضبوط ہوتی ہے اس کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے چیزوں کو سمجھنے اور اخذ کرنے کی استعداد میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ مطالعہ نہ کرنے اور صرف ٹیلی ویژن پر انحصار کرنے والا کبھی اس عمل سے نہیں گزرتا وہ اس ایڈیٹ باکس پر ہر چیز اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہے ہر پیغام اور ہر واقعہ آواز، تصویر، رنگ اور روشنی کی مدد سے اس طرح اس کے سامنے برہنا ہو کر آ جاتا ہے کہ عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت بہت کم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ اس کی ذہنی صلاحیت کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ حق و باطل اور صحیح و غلط کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھتا ہے اس کی زندگی بس سنی سنائی باتوں میں گزرنے لگتی ہے یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں مطالعہ کی روایت جو پہلے ہی بہت کمزور تھی اب کم و بیش ختم ہوتی جا رہی ہے لوگ اول تو اپنی معاشی اور معاشرتی مصروفیات ہی سے وقت نہیں نکال پاتے اور جو وقت انہیں ملتا بھی ہے وہ ٹیلی ویجن کے چینل بدلتے ہوئے گزر جاتا ہے لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ان کے پاس مطالعہ کا وقت نہیں ہے یا پھر مطالعہ کرنا انہیں بہت مشکل لگتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بڑے فخر سے بتائے کہ وہ ورزش نہیں کرتا ایسے شخص کا جسم بے ڈول اور دل کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح مطالعہ نہ کرنے والے اور ٹیلی ویجن کے چینل بدلتے رہنے والے افراد ذہنی طور پر سمارٹ نہیں رہتے ذہنی طور پر پسماندہ ہو جاتے ہیں ذہنی پسماندگی کی اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ خود اپنی جہالت کو فخریہ طور پر بیان کرنے لگیں اجتماعی طور پر جس قوم کے افراد میں متعلقی عادت ختم ہو جائے وہاں علم کی روایت کمزور ہو جاتی ہے علم کی مضبوط روایت کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود دنیا میں بہت پیچھے ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ٹیلویجن کے سامنے کتاب کو شکست ہو رہی ہے یہ شکست زندگی کے ہر میدان میں ہماری شکست کا سبب بن سکتی ہے یہ نوشتہ دیوار ہے مگر کیا کیجئے اسے پڑھنے کے لیے بھی متعلقی عادت ہونی چاہیے جو بدقسمتی سے ہم میں نہیں ایسے میں ہر باشعور شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ متعلقی عادت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرے آج اس سے بڑی کوئی قومی خدمت ممکن نہیں آرنلڈ شیواز نگر کا سبق آرنلڈ شیواز نگر کا شمار ہالی ووڈ کے مقبول ترین فنکاروں میں ہوتا ہے آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے آرنلڈ تیس جولائی انیس سو سنتالیس میں پیدا ہوئے عملی زندگی کا آغاز ایک باڈی بلڈر کے طور پر کیا اور کئی بین الاقوامی عزازات حاصل کیے انیس سو اٹھ سٹھ میں وہ امریکہ آئے باڈی بلڈنگ کے ساتھ انہوں نے فلموں میں آنے کی تگدہ شروع کر دی انیس سو ستر میں انہیں ایک فلم ہرکلیس ان نیو یورک میں کام کرنے کا موقع ملا تاہم ان کی اصل شہرت انیس سو چوراسی میں منظر عام پر آنے والی فلم دہ ٹرمنیٹر کے ذریعے سے ہوئی پھر اس میدان میں انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا فلم دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گارنے کے بعد انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا یہاں بھی تقدیر ان پر مہربان رہی اور فلم کا ہیرو سیاست کے میدان میں بھی ہیرو بن گیا اکتوبر دوہزار تین میں امریکہ کی ریاست کلیفورنیا کی گورنری کا تاج ان کے سر سچ گیا اس وقت وہ کلیفورنیا کے گورنر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور دوہزار ساتھ میں ہونے والے انتخابات میں بھی اس اہدے کے لیے میدان میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں حال ہی میں آرنلڈ کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ آرنلڈ نے موٹر سائیکل کا لائسنس بنوانے کا ارادہ کیا وہ آخرکار اس مقصد میں کامیاب ہو گئے مگر اس کے لیے انہیں چھ مہینے تک مختلف عملی اور تحریری امتحانات سے گزرنا پڑا اہل پاکستان کے لیے یقیناً یہ ایک انتہائی عجیب و غریب خبر ہے اس لیے کہ ہمارے ملک میں کسی گورنر کو اول تو کسی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ضرورت پیش آ جائے تو امتحان سے گزرنا تو دور کی بات ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا عالی ترین افسر اس کی خدمت میں پیش ہو کر لائسنس اس کے قدموں میں رکھ دے گا معاملہ صرف لائسنس بنوانے تک ہی محدود نہیں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو حکمران طبقے کے لیے ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہوتا ان کے لیے ہر جگہ ہر قانون موطل کر دیا جاتا ہے تاہم معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں حکمرانوں نے اپنے لیے یہ انداز پسند کر لیا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی رول آف لوگ کو کبھی ایک معاشرتی قدر کے طور پر پیش ہی نہیں کیا گیا یہی سبب ہے کہ بظاہر لوگ اس طرح کے واقعات پر ناپسندیدی کا اظہار کرتے ہیں مگر جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ خود بھی اسی طرح قانون کو پامال کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ عوام کی خدمت کا نعرہ لگانے والے لوگوں سے لے کر اسلام کے نام پر منتقب ہونے والے لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے لیے اسی طرح قانون معتل ہو جاتا ہے جس طرح ایک فوجی حکمران کے لیے ہو جاتا ہے یہی معاملہ عوام الناس کا ہے انفرادی طور پر جب کبھی اور جتنا کبھی انہیں اختیار ملتا ہے وہ یہی پسند کرتے ہیں کہ انہیں قانون کی پازداری نہ کرنی پڑے چونکہ حکمران قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اختیار رکھتے ہیں اس لیے ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ قانون کو جب چاہیں اپنے لیے معتل کر دیں عوام کو یہ اختیار کم کم ملتا ہے مگر جب کبھی ملتا ہے ان کا رویہ حکمرانوں سے قطن مختلف نہیں ہوتا یہی وہ رویہ ہے جسے ہم قانون کی حکمرانی کا ایک قدر کے طور پر نہ ہونے سے تعبیر کر رہے ہیں دنیا میں کوئی قوم قانون کی پازداری کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب فیصلہ فرد کی حیثیت کے بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ اصول اور ذابطے پر ہوگا قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کمزور بھی طاقتور کے برابر کا مقام رکھتا ہے یہی وہ چیز ہے جو معاشرے میں فساد کو پھیلنے سے روکتی ہے اس لیے کہ فساد اصل میں طاقتور لوگ پھیلاتے ہیں قانون کی حکمرانی ان کی طاقت کو محدود کر دیتی ہے زندہ قومیں جس قدر کو معاشرے میں سب سے پہلے عام کرتی ہیں وہ یہی رول آف لاؤ ہے ہمیں اگر اپنے ملک میں سے ظلم اور نائنصافی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے رول آف لاؤ کو سب سے بڑا مقام دینا ہوگا اس کے بغیر امن اور انصاف کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا نظام اور شعور امریکہ یورپ اور دیگر ترقی آفتہ ممالک میں لائن بنانا رزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے وہاں لوگ بس کا انتظار کر رہے ہوں کھانے پینے کی اشیاء خرید رہے ہوں یہ عام ضرورت کی کسی اور شے کو استعمال کر رہے ہوں جہاں چند آدمی اکٹھے ہوتے ہیں لائن بنا لیتے ہیں ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے شہری جب مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کی کتار پسندی سے بے حد متاثر ہوتے ہیں وہ ان کے نظام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے تاہم مسلمانوں کے پاس اس ڈسپلن کا ایک زیادہ متاثر کنمونہ دنیا کو دکھانے کے لیے موجود ہے دن میں پانچ دفعہ مسلمان تکبیر شروع ہونے کے بعد چند لمحوں میں ایک بے ترتیب گروہ سے صف تر صف منظم اجتماع میں بدل جاتے ہیں ایک امام کی پکار پر وہ انتہائی منظم طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں بلا شبہ یہ ایک قابل دید نظارہ ہوتا ہے یہ کسی عام نماز کا ذکر نہیں جس میں چند مسلمان شریک ہوں جمعہ میں سینکھڑوں عید پر ہزاروں اور حرم میں لاکھوں کی اجتماع میں بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف منظر نہیں ہوتا مگر عجیب بات ہے کہ یہی مسلمان جب مسجد سے نکلتے ہیں تو قدم قدم پر اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ گویا لائن بنا کر کھڑا ہونا ایک جرم ہے کسی تقریب میں کھانا شروع ہوتے وقت ہلڑ بازی اور رش کے اوقات میں بسوں میں چڑھتے وقت کی دھکم پیل ہماری ثقافتی اقدار بن چکی ہے جن جگہ پر مجبوراً لائن بنانا پڑتی ہے وہاں بھی لوگ لائن سے باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں تاکہ دامن تحمد قطار سے آلودہ نہ ہو سوال یہ ہے کہ مسلمان جن کے پاس نماز جیسا آلہ تربیتی نظام موجود ہے ایسا طرز عمل کیوں اختیار کرتے ہیں جبکہ اہل مغرب جو اکامت سلات کے تصور سے بھی واقف نہیں ہے اس درجے ڈسپلن کیسے قائم کر لیتے ہیں جن لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے اور وہ پاکستانی جو مغرب میں مقیم ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کی نظام کی خوبی ہے مگر میں اس تجزیے سے اتفاق نہیں کر سکا میں نے مغرب میں اپنے قیام کے دوران میں ایسا کوئی نظام نہیں دیکھا جو لوگوں کو لائن بنانے پر مجبور کرتا ہو یہ دراصل ان کے شعور کی پختگی ہے جو انہیں بتاتی ہے کہ لائن بنانے میں سب کا فائدہ ہے لائن نہیں بنے گی تو سب کو تکلیف ہوگی خاص طور پر ضعیف بزرگ معذور عورتیں اور بچے محروم رہ جائیں گے چنانچہ وہ اپنے اس شعور کی وجہ سے لائن بناتے ہیں نہ کہ کسی نظام کی وجہ سے دوسری طرف مسلمان نماز جیسی آلہ تربیتی عبادت بھی بشعوری کے عالم میں ادا کرتے ہیں اس لیے وہ اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھ پاتے دورانے نماز میں آخری درجے کا ڈسپلن قائم کرنے والے نماز سے باہر ابتدائی درجے کا بھی ڈسپلن قائم نہیں کر پاتے اصل میں یہ امدہ نظام نہیں ہوتا جو آلہ شعور دیتا ہے یہ آلہ شعور ہوتا ہے جو امدہ نظام دیتا ہے اور وقت اور حالات کے اعتبار سے یہ نظام اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے مغرب کی کامیاب زندگی میں اس بات کا بڑا امدہ سبق ہے اس بات کو ایک اور مثال سے سمجھے امریکہ کینیڈا کے بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ بس اور زمین دوس ریلوے پر مشتمل ہوتا ہے جسے سبوے کہتے ہیں یہ لوگ بس میں ہمیشہ لائن بنا کر چڑھتے ہیں البتہ سبوے میں کبھی لائن نہیں بنائی جاتی کیونکہ وہاں ٹرین چند لمحے کیلئے رکتی ہے اگر لائن بنائی جائے گی تو اکثر لوگ ٹرین میں سوار ہونے سے رہ جائیں گے لہٰذا وہاں کو اصول یہ ہے کہ سبوے پر لوگ بکھر کر کھڑے ہو جاتے ہیں ٹرین آنے پر پہلے اترنے والوں کو اترنے دیا جاتا ہے اس کے بعد لوگ تیزی سے اپنے سامنے کھڑی بوگی کے خالی دروازے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں اپنے نتائج و اثرات کے اعتبار سے یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے اس بات کو سمجھنے کی بڑی اہمیت ہے کہ نظام سے لوگ باشعور نہیں ہوتے شعور سے نظام تشکیل پاتا ہے اسی سے پروان چڑھتا اور اسی سے برقرار رہتا ہے دوسرے الفاظ میں اجتماعی زندگی میں انسان کے اندر شعور جب باہر اپنا اظہار کرتا ہے تو نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے مغرب کا نظام صدیوں کے تجربات اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے شعور سے تشکیل پایا ہے اب بھی اس نظام کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے تو اس کا اجتماعی شعور حرکت میں آ جاتا ہے اور اس صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتا ہے مسلمانوں کی اپنی تاریخ بھی اس سے کچھ مختلف سبق نہیں دیتی صرف اس فرق کے ساتھ کہ اس شعور کی بنیادیں الہامی تھی جنہیں کسی قسم کے تجربے سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و آخرت کے اسلامی شعور کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھایا اور جب ان لوگوں نے ایک معاشرہ تشکیل دیا تو اس کے اندر اپنے تمدن و حالات کے اعتبار سے ایک بہترین نظام کو جنم دیا آج اگر کرنے کا کوئی کام ہے تو یہی ہے کہ توحید و آخرت کی بنیاد پر مسلمانوں کے اجتماعی شعور کی تربیت کی جائے اس کے جو نتائج نکلیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پر ایک نظام دنیا کے سامنے آ جائے گا جس کے فیوز و برکات سے ایک عالم فیضیاب ہوگا ایسا نہ ہو کے یہ پرانے زمانے کا کوئی وحشیانہ سماج نہیں پاکستان میں مسلمانوں کا سماج ہے جہاں ایک پولیو زدہ پیروں سے معذور عورت کو اغوا کیا جاتا ہے دس دن تک اس کو قید میں رکھ کر اجتماعی عبرو ریزی کی جاتی ہے اور پھر سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے یہ کوئی غیر مسلم ملک نہیں مملکت خدداد پاکستان ہے جہاں نسائیت کی منزل سے بہت دور ایک معصوم بچی کو اغوا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور پھر قتل کر کے گندے نالے میں پھینک دیا جاتا ہے ایک حساس دل شخص یہ سب کچھ پڑھ کر اور سن کر تڑپ اٹھتا ہے وہ ایسے مجرموں کی سرعام پھانسی کا مطالبہ کر کے دل کو مطمئن کرتا ہے مگر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ معاشرے کے دامن پر لگے یہ داغ اس گندگی سے پیدا ہو رہے ہیں جو میڈیا فہاشی اور اوریانی کی شکل میں معاشرے میں پھیلا رہا ہے آج کے ڈرامے اور فلمیں اپنے اندر سوائے شہوانیت اور تشدد کے انسان کو کوئی اور ذوق نہیں دیتے یہ ذوق کچھ لوگوں کے ذہنوں تک محدود رہتا ہے کچھ کے نگاہوں تک اور کچھ بدنصیب لوگوں میں یہ ایک ایسی وحشت میں تبدیل ہوتا ہے جہاں انسان انسان نہیں رہتا ترندہ بن جاتا ہے یہ درندگی بڑھتی رہے گی جب تک ہم اپنے اپنے بیٹ روم میں بیٹھ کر ٹی وی کے چینل بدلتے رہیں گے تفریق نام پر گندگی سے خود کو آلودہ کرتے رہیں گے ہم اخباروں میں ایسی خبریں پڑھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور ذہن کے تاریخ کوشو اور نظر کی بے ہجاب گلیوں میں لذت نفس کی دکان سجاتے رہیں گے ہم معاشرے میں پھیلے ہوئے گند کو ساپ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو اس گند سے ضرور بچا سکتے ہیں ہم معاشرے سے ایسے درندوں کو خاتمہ نہیں کر سکتے مگر اپنے اندر موجود بحشی کو لگام ضرور دے سکتے ہیں آئیے اپنے جذبات کا رخ دائرہ احتجاج سے نکال کر دائرہ عمل کی طرف موڑتے ہیں جو ممکن نہیں اسے چھوڑ کر اس کی کوشش کرتے ہیں جو این ممکن ہے اس لئے کہ ان قریب ہمارا واسطہ ایک ایسی ہستی سے پڑھنے والا ہے جو نگاہوں کے خیانتوں کو بھی جانتی ہے اور سینوں میں چھپے خیالات کو بھی ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اندر کے وحشی کو وہی سزا دے ڈالے جو ہم دوسروں کو دینا چاہتے ہیں دل کا قبرستان ساون کی رت آئی اور آسمان میں بادلوں کی ردھا اڑ لی ہوا کے خنکی میں پیاسی زمین کو پیام زندگی بھیجا اور عبر رحمت نے برسنا شروع کر دیا تپتی ہوئی دھردی کا آچل تر ہو گیا نرم زمین کا سینہ شک کر کے کوپلے پھوٹنے لگیں پھر یہ مٹیالہ آچل سبز ہو گیا مردہ زمین زندہ ہو گئی وہ کہتا ہے کہ میں ایسے ہی ایک روز ہر مردے کو زندہ کر دوں گا پھر ہر نفس کے ایک ایک لمحے زندگی کا حساب کروں گا وہ غلط نہیں کہتا جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی اٹھا سکتا ہے جو بارش کے ہر قطرے اور درق کے ہر پتے کو گن سکتا ہے وہ زندگی کے ہر لمحے کا حساب بھی کر سکتا ہے بندے نے سرسب زمین کو دیکھا نظر اٹھائی اور کہا تجھے معلوم ہے کہ مردے صرف زمین ہی میں دفن نہیں ہوتے ایک قبرستان اور بھی ہوتا ہے یہ خواہشوں کا قبرستان ہے جو بندہ مومن کے سینے میں جنم لیتا ہے اس قبرستان میں کتنی اومنگیں کتنی خواہشیں کتنے خواب اور کتنی رنگینیاں صرف تیرے لیے دفن کی جاتی ہیں کیا تو اس دن ان کو بھی زندہ کرے گا تمہارے سینے کی ہر خلش کو ہم کھیچ لیں گے سورہ آراف آسوان کی جگہ قرآن نے جواب دیا کیونکہ اب قیامت تک قرآن ہی نے بولنا ہے شیطان نے دیکھا کہ بات بن رہی ہے تو وہ بات بگاڑنے آگیا سوالات کا ایک امبار اس کے سامنے رکھ دیا بندہ پھر بندہ ہے سوالات کے طفان میں اس کی کشتی ڈولنے لگی وہ سوچنے لگا کہ اس کی جنت خدا بنائے گا بہت خوب بنائے گا مگر اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے بنائے گا تو پھر میری مرضی اور میری خواہش کا کیا ہوگا دیر تک جواب نہ ملا تو خاموشی سے سر جھکا کر آگے پڑ گیا مگر اسی لمحے ایک جھوکہ آیا اور اپنے نرم لمس میں یہ پیغام چھوڑ گیا جنت ہماری ہوگی مگر مرضی تمہاری ہوگی ہمیں اپنے بندوں کو نہ کہنے کی عادت نہیں اور ہماری راہ میں کسی اگر اور مگر کی دیوار بھی نہیں آ سکتی وہاں جو تمہارا جی چاہے گا ملے گا اور جو مانگو گے پاؤ گے سورہ ہامیم سجدہ بندے نے سنا اور دل کے قبرستان میں مزید قبریں بنانے کا حاصلہ پیدا ہو گیا بچہ اور ماں موٹر سائیکل ایک بڑی خطرناک سواری ہے یہ گاڑی کی طرح تیز رفتار ہوتی ہے مگر صرف دو پہیوں کی بنا پر اس کا توازن برقرار رکھنا آسان نہیں ہوتا موٹر سائیکل چلانے والے سے زیادہ اس کے پیچھے بیٹھی خواتین خطرے کی ضد میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ موٹر سائیکل پر ایک طرف رخ کر کے بیٹھتی ہیں اور ہیلمٹ بھی نہیں پہنتی بعض اوقات خاتون کی گود میں کوئی شیر خوار بچہ بھی ہوتا ہے خاتون ایک ہاتھ سے خود کو اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ماسوم بچے کو سبھالتی ہے سڑک پر جاتے ہوئے مجھے یہ منظر ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اس لیے کہ ان تینوں میں سب سے زیادہ غیر محفوظ یہی بچہ ہوتا ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ یہی غیر محفوظ بچہ سب سے زیادہ بے فکر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے موٹر سائیکل کا اور اس کی ماں نے اس کا سارا بوچ اپنے اوپر لے کر اسے ہر فکر سے آزاد کر رکھا ہوتا ہے میں سوچنا ہوں کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو اسے اپنے ماں باپ کی بہربانیوں کا احساس ہوگا اور وہ اپنی بسات کی حد تک ان کے احسانات کا جواب دینے کی کوشش کرے گا اس منظر کو دیکھ کر ساتھ ہی مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ تمام انسان ایک دوسری سواری پر بھی سوار ہیں یہ زمین ہے جو بغیر پہیوں کے خلا میں معلق ہے اور موٹر سائیکل کی رفتار سے ہزاروں گناہ زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے مگر ایک تھامنے والا اس پر سوار انسانوں کو تھامے ہوئے ہیں لاکھوں برس سے یہ سواری اسی طرح ہموار چلی جا رہی ہے کہ وہ نہ سواریوں کو جھڑکے دیتا اور نہ انہیں گرنے ہی دیتا ہے مگر یہ انسان جو اخلا کی حص رکھتا ہے ماں باپ کا حق پہچانتا ہے اس مہربان کی دیگر تمام نعمتوں کی طرح اس نعمت سے بھی موپ پھیر لیتا ہے وہ زمین کی سواری کو اپنا حق سمجھتا ہے اسے یہ کوئی احسان محسوس نہیں ہوتا اسے بتا بھی دیا جائے کہ وہ ستر ماں سے بڑھ کر تمہیں چاہتا ہے اس لئے تم پر لازم ہے کہ تم بھی ماں سے ستر گناہ زیادہ اس سے محبت کرو اس کا شکر کرو مگر انسان اس کے لئے صبح و شام شکریہ کی دو لفظ کہنا گوارہ نہیں کرتا حالانکہ اس کا شکریہ تو جان دے کر بھی ادا نہیں ہو سکتا کتنا عجیب ہے وہ مہربان اور کتنا عجیب ہے یہ انسان اصل خبر یہ حادثے کے شکار ایک اوائی جہاز کی تصویر تھی تیارے کا ملبا اور ہلاک شدگان کی لاشیں جائے حادثہ پر بکری پڑی تھی آگ بجھانے والا ملاش شاید کچھ جلدی آ گیا تھا اس لئے ان لاشوں کی جلسنے کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن آگ بجھنے سے قبل ان کے لباس کے علاوہ سر کے بال اور جسم کی خال کو بھی چٹ کر چکی تھی یہ ایک بہت بیانک تصویر تھی مگر اس تصویر میں ایک یاد دہانی بھی تھی کہ یاد دہانی جہنم کی اس آگ کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لئے تیار کر رکھی ہے سورہ مارج میں ہے کہ یہ وہ آگ ہے جس کی لپٹھی چمڑی ادھے ڈالے گی وہ پکار پکار کر ان لوگوں کو بلائے گی جو حق کو نظر انداز کرتے اور مال کو جمع کرتے ہوں گے عام طور پر جہاز میں آسودہ حال لوگ سفر کرتے ہیں عام لوگوں کے لئے مالداروں کے طبقے میں شامل ہونا زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے چنانچہ وہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مال اور اس سے ملنے والی راحتیں اور آسانیاں ان کی خال کو موٹا کرنا شروع کر دیتی ہیں وہ بے حص ہونا شروع ہو جاتے ہیں انہیں خدا یاد رہتا ہے اور ناروز قیامت وہ ان سے بے نیاز ظلم و ادوان کی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ زندگی کا جہاز ایک روز اچانک بغیر کسی اطلاع کے زمین بوس ہو جاتا ہے پھر انسان رہ جاتا ہے اور وہ آگ جس کی پسندیدہ غزہ یہ موٹی خال ہوتی ہے اور آج تو سائنس نے یہ بتا دیا ہے کہ آگ کی جلن کا سارا عذاب صرف یہ خال محسوس کرتی ہے اسی لئے جب جب یہ خال جھلس جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے سورہ نساء آیت چھپن قرآن نازل ہی اس لئے ہوا تھا کہ حرام کھا کر مال اکٹھا اور خال کو موٹا کرنے والوں کو اس آگ کی خبر دے دے جب لوگ قرآن نہیں پڑھتے تو کوئی تیارہ گر جاتا ہے تاکہ یہ خبر اخبار میں آ جائے مگر افسوس کہ لوگ اخبار میں بھی سب کچھ پڑھتے ہیں اصل خبر میں ہی پڑھتے گیلی لکڑیاں ہوا آگ پانی اور مٹی زندگی کے بنیادی اناثر ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ احتمام کیا ہے کہ قرآن عرض پر زندگی کے یہ تمام بنیادی اناثر کسرت سے موجود رہیں تاہم ان اناثر میں سے آگ ایک ایسا انصر ہے جو حرارت کی شکل میں تو سورج سے تمام جانداروں کو براہ راست ملتا رہتا ہے مگر آگ کی شکل میں یہ عام دستیاب نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایندھن بائی فراد دھرتی پر رکھ دیا ہے جس سے انسان آگ حاصل کر سکتے ہیں موجودہ دور میں قدرتی گیس آگ کے حصول کے لیے سب سے زیادہ سستے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہے تاہم اس سے قبل انسانی تاریخ کے تمام عرصے میں آگ کے لیے ایندھن کے طور پر لکڑیاں ہی استعمال ہوتی رہی ہیں ہزاروں سال تک انسان جنگلات اور درختوں سے لکڑیوں کو کاٹتے اور ان سے اپنے گھر اور چولے گرم رکھتے رہے ہیں آج بھی ان علاقوں میں جہاں گیس موجود نہیں یہی ایندھن آگ کی حصول کا واحد ذریعہ ہے جن لوگوں نے لکڑی کو ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ لکڑی پر پانی کا ہوگی اتنی ہی جلدی اور تیز آگ پیدا کرنے کا سبب بنے گی لکڑی گیلی ہو جائے تو وہ جلتی نہیں جل بھی جائے تو آگ کم اور دھون زیادہ دیتی ہے دور جدید کے مسلمانوں کی دینداری کا معاملہ بھی گیلی لکڑی وں سے زیادہ مختلف نہیں ہے اللہ بن کر دنیا میں رہے اسلام کے چمن میں مسلمانوں کی فصل درختوں کی شکل میں پیدا ہوتی رہے یہ لوگ اپنے وجود کو ایندن کی طرح جلا کر ہدایت کی روشنی برقرار رکھیں مگر بدقسمتی سے آج کا مسلمان اپنا مقصد حیات بھول گیا ہے اس نے اپنے وجود میں خواہشات اور تاثبات کی نمی کو اس طرح جذب کر لیا ہے کہ اب وہ خدا کے کام کے لیے ایک گیلی لکڑی بن چکا ہے اور ایسی لکڑی اول تو ایندن کے طور پر استعمال ہونے کے قابل رہتی نہیں اور اگر کی بھی جائے تو اس سے آگ کے بچائے دعا نکلتا ہے ایمان کی آگ عمل صالح کی حرارت اور اخلاق حسنہ کی روشنی صرف اس وجود سے پھوٹتی ہے جس نے مفادات خواہشات اور تاثبات کی ہر نمی سے خود کو پاک کر لیا ہو یہ پاک وجود دنیا میں رہتا اور اس سے استفادہ کرتا ہے مگر اسے اپنا مقصود نہیں بناتا حیوانی جذبات کو زندگی کا مہور نہیں بناتا وہ مادی لذات کو زندگی کا مرکز نہیں بناتا ایسا بندہ مومن دنیا کو سرائے سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی جانب کھینچتی ہیں مگر وہ ان کے عارضی حسن کے لیے جنت کی عبدی بادشاہی کا نقصان اٹھانا گبارہ نہیں کرتا اس کے ہر لمحے پیسے اور صلایت کا بہترین مصرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنت حاصل کی جائے ایسا شخص تارک دنیا تو نہیں ہوتا وہ شادی کرتا گھر بناتا اور معاش کے لیے جدو جہت کرتا ہے مگر وہ جانتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی اس کے امتحان کا پرچہ ہے یہ پرچہ اگر نہیں دیا تو آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے مگر وہ جانتا ہے کہ بہرحال یہ دنیا کمرہ امتحان ہے کمرہ آرام نہیں یہی یقین اسے خدا کے کام کے لیے خوش لکڑی بنا دیتا ہے دوسری طرف جو لوگ آخرت کو مقصود کے مقام سے ہٹا دیں وہ جتنی بھی دینداری اختیار کر لیں ان کی دینداری سے آگ کے بجائے دعوان پیدا ہوتا ہے وہ دعوان جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے ناروشنی یہ لوگ انفاق کرتے ہیں مگر ریاکاری کے ساتھ یہ لوگ نسرت دین کے لیے اٹھتے ہیں مگر تاس صبات کے ساتھ ان کی تمام تر دینداری ان کی خواہشات اور جذبات کے تابع ہی ہوتی ہے ایسی گیلی لکڑیاں دنیا میں ایندھن نہیں بن پاتی البتہ قیامت کے دن وہ ضرور ایندھن بنے گی مگر یہ ایندھن جہنم کا ہوگا وہ جہنم جہاں انسان اور پتھر ایک ساتھ جلائے جائیں گے نیا آدمی نئی قوم تحریر ابو یحیی آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے یہود و ہنود امریکہ روس مغربی میڈیا سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مشغول ہے آپ دیکھئے کہ کشمیر سے بوسنیا اور فلسطین سے چچنیا تک ہر جگہ مسلمان جبر کی زد میں ہے ساری دنیا کی طاقتیں مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں ہر جگہ وہ ظلم کا شکار ہے اس کا تازہ ترین نمونہ افغانستان اور پھر عراق تھے اور میں خاموشی سے بیٹھا سن رہا تھا جب وہ بول چکے تو میں نے ان کی بارگاہ میں عرص کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جتنے مظالم غیر مسلم کر رہے ہیں مسلمان خود مسلمانوں کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں ایران اور عراق کی آٹھ سالہ جنگ آپ کے پڑوس میں لڑی گئی قیام بنگلہ دیش کے وقت جان مال اور عبرو کی بربادی کی داستان تاریخ کے خونی ورق پر آج بھی رقم ہے پھر یہ بتائیے کہ آپ کے جاگیر دارانہ نظام میں جان مال اور عبرو کے خلاف ہونے والا کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوتا چوری رہزنی ڈاکا زنا بالجبر اور قتل کی وارداتیں آپ کے شہروں کے معمولات میں شامل ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ہاں انسانوں کو زندگی گزارنے کی بنیادی انسانی ضروریات بھی میسر نہیں صاف پانی تعلیم روزگار علاج معالجہ اور انصاف جیسی چیزیں جو معاشرے کے لیے ناغذیر ہیں آپ کے ہاں ایک قریب آدمی کی پہنس سے باہر ہے آپ قریب ہیں تو اپنے بچوں کو عالی تعلیم نہیں دلا سکتے سفارش نہیں ہے تو ملازمت نہیں مل سکتی کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو مرنے والا تو مرتا ہے مگر پورے خاندان پولیس کا تصور ہی دہشت زدہ کر دیتا ہے برسوں کے چہری عدالت کے چکر لگا کر بھی انصاف نہیں مل پاتا پھر ان سب کے ساتھ رشوت ملاوت کرپشن اور ان جیسے کتنے ہی مسائل ہیں جنہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی کو مسائل کا جہنم بنا رکھا ہے اگر آپ ایک کلکولیٹر اٹھائیں اور مسلمانوں کے مسائل کا شمار کرنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مسائل و مسائل ہم غیر مسلموں کے ہاتھوں جھیل رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ مسائل وہ ہیں جو آج مسلمانوں نے خود اپنے لوگوں کے لیے پیدا کر رکھے ہیں انہوں نے میری بات پوری نہیں ہونے دی اور کہنے لگے یہ سارے مسائل جو تم نے گنوائے ہیں دراصل امریکی اور مغربی سازشوں کا نتیجہ ہیں امریکہ اور اس کے ہواریوں کا صرف ایک علاج ہے ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے جب امریکہ کا ناپاک وجود مٹ جائے گا تو ہمارے سارے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے میں نے ان سے کہا کہ پہلے دنیا بھر کے مسلمانوں پر برطانیہ مسلط تھا اس کے خاتمے کے بعد بھی ہمارے مسائل ایسے ہی رہے پھر سوویت یونین مسلط ہوا اس کے خاتمے کے بعد بھی ہمارے مسائل ایسے ہی رہے اب اگر امریکہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے مسائل پھر بھی ختم نہیں ہوں گے آپ سوچئے کہ آپ جن طاقتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر وہ ظلم کر بھی رہی ہیں تو تنہا آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مجھے بتائیے کہ آپ امریکہ روس ہندوستان اور مغرب کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جب کہ آپ اگر فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے معاشرے کی اصلاح کر لیں تو کم از کم آپ اپنے اردگرد کئی درجے عالی سیرت و اخلاق کے لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو نہ جانے کتنے بندگان خدا کی مشکلات آکر ان کی زندگی بچائیں گے کتنی بے آسرہ لڑکیوں کی شادیاں کرا کے ان کا خاندان بسائیں گے کتنے نوجوانوں کو تعلیم دلا کر ان کی زندگی سواریں گے کتنے لوگوں کو جنت کے راستے تک پہنچا دیں گے ہمیں اپنی تعمیر کرنی ہے یہ تعمیر نفرت اور لوگوں کی اخلاقی تربیت کیجئے انہیں اچھا انسان بنائیے زندگی میں کم از کم ایک انسان کی زندگی میں اجالہ کر دیجئے آپ دیکھیں گے پھر اس چراخ سے کتنے چراخ جلیں گے وہ کچھ نہ بولے اور سر جھکا دیا ایک نیا آدمی پیدا ہو گیا ایک نئی قوم بادشاہوں کا بادشاہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک مشہور نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زبانے کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا تھا جنوں پرندوں اور ہواوں کو بھی ان کا تابع فرمان کر دیا تھا وہ پرندوں یہاں تک کچھ چونٹیوں کی بات بھی سمجھ لیتے تھے ان کے دربار میں ایسے باکمان لوگ موجود تھے جو ان کے حکم پر ہزار میل دور موجود ایک چیز کو لمحے بھر میں پہنچا دیتے تھے مگر اس سب کے باوجود وہ لمحہ بھر غافل نہ رہتے اور ہر لمحے رب کا شکر ادا کرتے رہتے قرآن پاک کی سورہ نمل میں یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں اسی صورت میں یہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے لشکر میں موجود پرندے خود نے ایک روز انہیں یہ تلا دی کہ یمن کی قوم سبا پر ایک عورت حکمران ہے جو بڑی شان و شوقت کی مالک ہے البتہ وہ اور اس کی قوم شرق کا شکار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس خدمت پر معمور تھے کہ شرق کو ختم کر دیں انہیں جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے خدود کے ذریعے سے اسے ایک خط پہنچوایا کہ فرما برداری کے ساتھ فوراً میری خدمت میں حاضر ہو جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا وہ ایک طاقتور قوم کے سردار تھے اس لئے اپنی ملکہ کو جنگ کا مشورہ دیا اس پر ملکہ سبا نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے واقف اور بہت سمجھدار طرح بیان کیا ہے بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں فتح کے بعد داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو زلیل کر کے چھوڑتے ہیں سورہ نمل ملکہ سبا کا یہ جملہ بادشاہوں کے اس رویے کو بیان کرتا ہے جو ہمیشہ سے ان کا معمول رہا ہے بادشاہ جب کسی ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کی طاقت کو یہ گوارہ نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے خلاف اٹھنے کی جررت کرے اس لیے جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں اور خاص طور پر وہاں کے عزتدار لوگ جن کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے انہیں زلیل اور بے وقت بنا کر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بادشاہ ہیں وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کی سنت بھی اس معاملے میں دوسرے بادشاہوں سے کچھ مختلف نہیں تہم اللہ تعالیٰ کو کسی عام بستی کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بادشاہ کی حیثیت سے اگر داخل ہوتے ہیں تو دل کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ دل کی اس بستی میں وہ ہی کچھ کرتے ہیں جو دوسرے بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقوں میں کرتے ہیں وہ اس بستی میں ہر اس تعمیر کو گرا دیتے ہیں جس میں دنیا کی محبت آباد ہوتی ہے وہ ہر اس امارت کو مسمار کر دیتے ہیں جس میں غیر اللہ کا بسیرہ ہوتا ہے وہ ان قلوں اور چھاؤنیوں کو تاراج کر دیتے ہیں جو نفس و شیطان کی پناہ گاہ ہوتی ہیں وہ خواہشات کے اس محل سرا کو ویران کر دیتے ہیں جس میں دنیا پرستی کا ڈیرہ ہوتا ہے وہ دل کی دنیا کے ہر عزت دار کو اس طرح زلیل و رسوہ کرتے ہیں کہ وہ کبھی سر اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا مال و دولت عزت و شہرت جمال و کمال آسائش و زیبائش کے وہ بد جن کی پرستش ہر دل میں کی جاتی ہے اس بستی میں خدا زلجلال کی دہشت سے مو چھوائے پھرتے ہیں اس کے بعد انسان چاہے سلمان کی طرح کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو دنیا میں ہر طرف سے گھرا ہی کیوں نہ ہو اس کا دل خدا کی جاگیر بن جاتا ہے اس مفتوحہ دل میں ہر طرف خدا کی عظمت کا راج ہوتا ہے اسی کی بڑائی کے نغمیں گائی جاتے ہیں یہی تاراج دل ٹوٹا ہوا دل ہے یہی وہ دل ہے جو آج نایاب ہو چکا ہے اپلائیڈ فور ریجسٹریشن بینکوں کی فائنینس سکیموں کی بنا پر آج کل نئی گاڑیوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے جو شخص اپنی آمدنی میں سے چند ہزار بچا سکتا ہے وہ اگلے دن ایک نئی گاڑی کا مالک بن سکتا ہے یوں ہر روز شہر کی سڑکوں پر انگنت گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں جن پر اپلائیڈ فور ریجسٹریشن لکھا ہوتا ہے یہ جملہ ایسی نئی گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے جن کی قیمت دے کر ان کا مالک انہیں شورم سے خرید چکا ہوتا ہے مگر حکومت کے پاس ریجسٹر ہونے سے قبل ہی نئی گاڑی چلانے کے شوق میں اسے سڑک پر لے آتا ہے میں شہر کی سیاہ تار کل سڑکوں پر جب چمکتی دمکتی اپلائیڈ فور ریجسٹریشن والی گاڑیوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا سبب ہے کہ لوگ نئی گاڑیاں اتنے شوق سے خریدتے ہیں اس سوال کا جواب ان نئی گاڑیوں کے رنگ اور چمک ان کے انجن کی کھنک اور ان کے ایسی کی تھنڈک سے واقف ہر آدمی جانتا ہے انسان کا ذوق جمال اس کی حصے لطیف سہولت و آسائش کی خواہش آرام و سکون کی طلب دوسروں سے آگے نکلنے کا جذبہ ان سے جس کے پیچھے اپلائیڈ فور ریجسٹریشن لکھا ہوتا ہے آہ مگر یہی انسان خدا کی جنت کے خسن اس کے سکون اس کے عیش اس کی لذت اس کی خوشبو سے ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی وش لسٹ میں دور دور تک جنت کا کوئی نام و نشان نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان اپنے کردار اپنے اخلاق اپنی شخصیت اور اپنے مال سے جنت کی بھرپور قیمت دیتا اور پھر بارگاہ خداوندی میں سراپہ التجا بن کر دعا کرتا کہ رب کریم اسے جنت کے باسیوں میں ریجسٹر کر لے وہ رب سے محبت کرتا اس کی عطاعت کرتا لوگوں سے عدل کرتا بندوں کی خدمت کرتا محروم پر احسان کرتا اور زبان حال سے اپنے وجود پر لکھ دیتا کہ میں جنت کی قیمت دے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جنت میں عبدی طور پر بسا دیا جاؤ مگر افسوس کہ دنیا کی اپلائیڈ فور ریجسٹریشن گاڑیوں کے گھوڑا اجدہا اور رمضان قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی وجود کے دو بنیادی حصے ہیں ایک اس کا روحانی وجود جس میں خیر و شر اور خدا اور آخرت کے تصورات ودیت کیے گئے ہیں دوسرا انسان کا حیوانی وجود جو انسان کے مادی جسم شکل صورت اور جبلی تقاضوں پر مشتمل ہے یہی حیوانی وجود اور اس کے تقاضے ہیں جن کے لئے عام زبان میں نفس کی استعلاح استعمال ہوتی ہے اللہ تعالی نے اس نفس کو ایک گھوڑے کی طرح بنایا ہے جو انسان کے لئے ہر طرح کی مشقت اٹھاتا ہے جس طرح گھوڑا جنگ اور امن ہر طرح کے حالات میں انسانوں کا سب سے کارامد اور وفادار ساتھی رہا ہے اسی طرح یہ نفس بھی انسان کی سواری ہے جس کے ذریعے سے وہ مادی دنیا کی ہر طرح کی سیو جہد کرتا ہے تاہم یہ نفس اکثر حالات میں گھوڑا نہیں رہتا بلکہ ایک اجدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب شیطان جسے قدیم صحیفوں میں سامپ کہا گیا ہے اپنا زہر اس میں منتقل کرتا ہے ضروریات خواہشات جذبات اور شہوات کی وہ وادیاں جو نفس کے گھوڑے کی جلان گاہ ہیں ابلیسی سامپ کی پناہ گابی ہوتی ہیں وہیں اپنا نافرمانی کا زہر نفس میں انڈیلتا ہے جس کے بعد اس کھوڑے کی ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا دھڑ ایک اجدہ میں بدل جاتا ہے یہ اجدہ شیطان سے بڑھ کر انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ انسان کے روحانی وجود کو سالم نگل جاتا ہے رمضان کا مہینہ اسی اجدہ کو دوبارہ گھوڑا بنانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالی ایک طرف تو ابلیس کے تمام سامپوں کو بند کر دیتے ہیں اور دوسری طرف نفس پر زبردست مشقتیں ڈال کر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے اس گھوڑے کی ضروریات خواہشات جذبات اور شہوات پر پابندی لگا دی جاتی ہے جس کے بعد یہ اجدہ دوبارہ گھوڑا بن جاتا ہے تہم بہت سے انسان اس آپریشن کی اہمیت کو نہیں سمجھ تھے وہ روزے کی رسمی پابندیوں کو قبول تو کر لیتے ہیں مگر دل سے بدلنا نہیں چاہتے ایسے لوگوں کا نفس رمضان سے پہلے بھی اجدہ بنا رہتا ہے اور رمضان کے بعد بھی اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آتی قیامت کے دن ایسے اجدہوں کا مقام جنت کی پرفضہ وادی نہیں ہوگی بلکہ انہیں ان کے آقا ابلیس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا زہریلا نشہ کہتے ہیں کہ اخبار کے مطالعے کی عادت ایک نشے کی طرح ہوتی ہے جسے یہ لط ایک دفعہ لگ جائے وہ مرتے دم تک اس سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا بعض لوگ تو اس عادت کے ایسے اسیر ہو جاتے ہیں کہ بستر چھوڑنے سے قبل ہوائج ضروریہ سے فارغ ہوئے بغیر ناشتہ کرنے سے پہلے ہی اخبار کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں یہی سبب ہے کہ الیکٹرونک میڈیا اس دور میں بھی اخبارات اتنے ہی مقبول ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے اخبارات کا بنیادی کام معلومات فراہم کرنا ہے اور لوگوں کو دنیا بھر کے بلکہ خبر یہ ہے کہ آدمی نے کتے کو کٹ لیا ہے یعنی زندگی کے عام معاملات کے برقص جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہی زیادہ اہم ہوتا ہے اور اسی سے وہ کارئین کو مطلع کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ انسان عام طور پر معمول کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ان کی توجہ صرف وہی چیزیں حاصل کر پاتی ہیں جن میں کوئی غیر معمولی بات ہو جن کے ذریعے سے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ سنسنی پھیلے ہمارے ہاں اخبارات مکمل طور پر کمرشل مقاصد کے تحت چلتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بک جانا ان کی کامیابی کی زمانت ہوتا ہے اس لئے اخبار والے زیادہ سے زیادہ سنسنی خیز انداز میں اخبار اور واقعات کو بیان کرتے ہیں جرائم حادثات سکینڈلز اور اسی نوکی دیگر منفی چیزیں چونکہ اپنے اندر اسی پس منظر کی نیوز ویلیو رکھتی ہیں اس لئے اخبارات والے انہیں نمائع کر کے شائع کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو حد سے زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے چنانچہ اخبارات بھی سب سے بڑھ کر سیاسی نویت کی خبروں کو اہمیت دیتے ہیں ہمارے ہاں سیاست چونکہ خود منفی نویت کی چیز ہے اس لئے اس کے حوالے سے بھی زیادہ خبریں منفی انداز میں سامنے آتی ہیں اخبارات کے کولم نگار حضرات انہی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور انہی پر اپنے مضامین کی بنیاد رکھتے ہیں یہ کولم نگار حضرات زیادہ تر صحافیان پس منظر ہی رکھتے ہیں اس لئے جب یہ کولم لکھتے ہیں تو غیر محسوس طریقے پر یہ ٹھیک وہی منفی ریپورٹنگ شروع کر دیتے ہیں جو اخبارات کا طریقہ ہوتا ہے ان کی دلچسپی کا موضوع سیاست کا وہ میدان ہوتا ہے جہاں سے اچھی خبریں نہیں آتی یا پھر معاشرے کے وہ منفی واقعات جو تعداد کے اعتبار سے کم اور نیوز ویلیو کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں چنانچہ یہ لوگ چن چن کر معاشرے کے تاریخ اور منفی پہلووں کو اٹھاتے ہیں اور حال اور مستقبل کا ایسا بھیانک نقشہ ہر امید ختم ہو جاتی ہے یہ قاری ایک منفی انسان بن جاتا ہے اور عملی زندگی میں جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو منفی سوچ ہی کے ساتھ کرتا ہے یہی سبب ہے کہ آج اخبار کا متعلہ ایک زہریلہ نشا بن گیا ہے حالانکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہوتی ہے تجربے کے طور پر ایک قاری اخبار پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کر لے کہ جن منفی چیزوں کا اس نے اخبار میں ذکر پڑھا ہے ان سے وہ خود کتنا متاثر ہوا ہے تھوڑے سے گور و فکر کے بعد وہ جان لے گا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھیرا ہوا ہے وہ جان لے گا کہ وہ بیوی بچوں اور گھر والوں کے درمیان باسلامت بیٹھا ہے اس کی جان مال اور آبرو محفوظ ہے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں سلامت ہیں پھر یہ تنہا اس کا ہی معاملہ نہیں بلکہ اردگرد پھیلے ہوئے تمام اور یہ رویہ اسے رب کی شکر گزاری پر ابھارے گا شکر گزاری کی یہ سوچ اسے آمادہ کرے گی کہ وہ اپنے دائرے میں بندگان خدا کے لئے مفید بنے ان کے کام آئے ان کے دکھ درد میں شریک ہو اگر کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا ہی مطالعہ کر لے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اصل خبر اخبار میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے وہ قیامت کے دن رب کے حضور پیشی اور حساب کتاب کی خبر ہے یہ خبر اسے دن بھر کے معمولات میں محتاط بنا دے گی اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہوگا جو خالق یا مخلوق کے حقوق تلف کرنے والا ہو آج کے اخبارات کا غیر شعوری مطالعہ زہریلا نشہ بن گیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر اور فجر کی نماز میں اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اخبار کا مطالعہ کریں قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے اس واقع کی جو تفصیلات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہیں ان کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ سلام کو سجدہ کریں فرشتوں نے سجدہ کیا مگر اس موقع پر موجود ایک جن نے اللہ تعالی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا یہ ابلیس تھا جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا جب اللہ تعالی نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا تو اس نے ایک خوبصورت عذر پیش کر دیا وہ یہ کہ اللہ تعالی نے خود اسے ایک برطر حیثیت میں پیدا کیا ہے یعنی اس کی پیدائش آگ سے ہوئی جبکہ جس ہستی کے سامنے اسے سجدے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پیدائش ایک کم تر ماد یعنی مٹی سے کی گئی ہے چنانچہ ایک طرف تو اسے برطر بنایا گیا اور دوسری طرف اسے ایک کم تر مخلوق کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس لئے خرابی اس کے انکار میں نہیں بلکہ اس حکم میں ہے جس میں بظاہر نہیں بلکہ اللہ تعالی کے سامنے موجود تھا جو دلوں کے بھید تک جانتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اس کے دل کی اصل حالت کو بیان کر دیا کہ تُو دراصل تکبر کا شکار ہو چکا ہے اور اس تکبر نے تجھے اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ تُو میرے سامنے بغاوت پر تیار ہو گیا ہے اس لئے اب تجھے راندہ درگاہ کیا جاتا ہے شیطان اس موقع پر بھی سرکشی سے باز نہ آیا اس نے اپنی گمراہی کا الزام یہ کہہ کر اللہ تعالی پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں آدم اور پس تُو مجھے قیامت کے دن تک کی محلت دے دے اللہ تعالی شیطان سے سخت ناراض تھے اس لئے اللہ تعالی نے اسے محلت دے دی تا کہ اس کی بدی اس طرح واضح ہو جائے کہ خدا کی رحمت جیسی بلند صفت بھی اس کے کام نہ آسکے دوسری طرف حضرت آدم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیگم کے ہمراہ ایک باغ میں قیام کریں البتہ ایک خاص درخت سے دور رہیں اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ابلیس ان کا دشمن ہے لہذا وہ اس کے دھوکے میں نہ آئیں حضرت آدم و حووہ کچھ حرصہ تو اللہ کے حکم کے پابند رہے مگر کا پھل کھا لیں تو دونوں اس کی باتوں میں آگئے اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھے مگر اس کے نتیجے میں فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے محروم ہو گئے یوں بظاہر شیطان اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا کہ وہ یہ ثابت کر کے رہے کہ آدم علیہ السلام اس مقام کے مستحق نہیں ہے جو انہیں دیا گیا ہے مگر آدم و حووہ کا کیس شیطان والا نہیں تھا انہوں نے اس کا پہلا ثبوت یہ دیا کہ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم نہیں رہ سکے دونوں رب کی بارگاہ میں معافی کے خاستگار ہو گئے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت آدم نے شیطان سے مختلف ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے شیطان کی طرح اپنے عمل کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ وہ دونوں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے دھوکا دیا مگر انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا اور یک طرفہ طور پر ساری غلطی قبول کر لی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا آج بھی ابن آدم اور ابن شیطان میں ایک ہی بنیادی فرق ہوتا ہے آدم کے بیٹے اطراف کی تو وہ کسی توجہ دلانے سے قبل ہی غلطی مان لیتے ہیں دوسروں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً کوئی تعویل سوچتے ہیں پہلوں سے کوئی بھول ہوتی ہے تو اپنے اس عذر کو بھی استعمال کرنے میں جھجکتے ہیں جو وہ بجا طور پر پیش کر سکتے ہیں دوسرے اپنے ہر جرم کا الزام دوسروں پر ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں ان دو گروہوں کا رویہ اگر اپنے اپنے پیش رو جیسا ہے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی وہ ہی ہے ابن آدم کی ہر بھول اور غلطی معاف کر دی جاتی ہے جب کہ شیطان کا رویہ اختیار کرنے والے انسانوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں پہلوں کو جنت کی بادشاہی میں آلہ مقام دیا جائے گا دوسروں کو جہنم کی آگ کا اندھن بنا دیا جائے گا رمضان کا مہینہ حاصل کیا کرنا ہے رمضان قمری تقویم کا نوہ مہینہ ہے یہ مہینہ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں انسانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے یہ وہ مہینہ ہے جب گمراہی کے سہرہ میں بھٹکتی انسانیت کی صدائی الاتش آسمان نے سنی اور باران ہدایت کو عرب کے بیابانوں پر برسنے کا حکم دیا پھر اس سرزمین سے ہدایت کے وہ چشم ابلے جن سے پوری انسانیت سیراب ہو گئی یہ وہ مہینہ ہے جب ظلم کی چکی میں پستی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی صدائی الادل کا جواب کائنات کے بادشاہ نے عدل سے نہیں احسان سے دیا اس طرح کہ قیامت تک کے لئے قرآن کو وہ فرقان بنا کر زمین پر اتارا جس کی ہدایت نے دھرتی کو امن و سکون سے بھر دیا ماہ رمضان ایک دفعہ پھر اہل زمین کے سروں پر سایہ فگن ہے اس حال میں کہ آج ہر طرف ظلم اور گمراہی کا دور دور ہے انسانیت کے مسائب کا علاج آج بھی یہی ہے کہ قرآن کی ہدایت لوگوں کے سامنے رکھی جائے اور لوگ اسے قبول کر لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور رمضان کے تعلق کو اس طرح بیان کیا ہے رمضان سورت میں جو اپنی نویت کے لحاظ سے سر سر ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ بھی قرآن کی ہدایت کیا ہے اگر اسے ایک جملے میں بیان کیا جائے تو یہ انسانوں کو اس مسئلے سے اگاہ کرنے آیا ہے جو انہیں ان کی موت کے بعد درپیش ہوگا محرومی اور جہنم کی آگ کا مسئلہ عبدی زلط یا دائمی عیش کا مسئلہ مگر بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہدایت جس کا تعلق دنیا سے نہیں آخرت سے ہے زندگی سے نہیں موت سے ہے انسانوں کی زندگی اور ان کی دنیا کے سارے مسائل کا واحد ممکنہ حل ہے اس عبدی قیام کے اسباب ڈھونڈتا ہے یہ کہ وہ ایک سرائے میں رہ کر کسی دائمی مستقر کے آرام ڈھونڈتا ہے اقبال نے جو بات فرنگ کے لئے کہی تھی وہ ہر فرزند زمین کے بارے میں درست ہے دھون رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام وائے تمنا خام اس عیش اور آرام کی تلاش میں انسان خدا اور آخرت کو بھول جاتا ہے وہ فانی دنیا کو اپنا مقصد بناتا اور ہر اخلاقی قدر کو فراموش کر دیتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نوئے انسان کا شکاری بن جاتا ہے پھر ظلم اور گمراہی کی وہ ساری انسانوں کی جان مال عزت و عبرو انہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں پامال ہوتی ہے انسان کا اخلاقی وجود اس کی حیوانی خواہشات کے سامنے دھیر ہو جاتا ہے اس صورتحال کا واحد حل وہ قرآنی ہدایت ہے جو پوری قوت کے ساتھ قیامت کے حولناک زلزلے سے انسانوں کو دراتی ہے وہ اس روز انسانوں کو خبردار کرتی ہے جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور حسن زینت کے تمام آثار مٹا کر زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی وہ دن کہ جب لوگ اپنے سوا ہر چیز کو بھول جائیں گے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کی حل چل بڑی ہی ہولناک چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو گے اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی اور تم لوگوں کو مدھوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدھوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑی ہولناک چیز سورة الحج جو لوگ قرآن کی اس پکار پر توجہ دیتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں قرآن ان کے سامنے ایک واضح نسب العین رکھتا ہے فرمایا بے شک فلح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیز کی اختیار کی سورة العالی اور نفس گواہی دیتا ہے اور جیسا اسے سمارا پھر اس کی نیکی اور بدی اسے سجھا دی کہ فلح پا گیا وہ جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا سورة الشمس کیا آیات کھول کھول کر بتاتی ہیں کہ آخرت کی کامیابی کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنا تذکیہ کرتا ہے یا نہیں یہ تذکیہ رحبانیت جیسی کوئی چیز نہیں بلکہ ایمان و اخلاق کی آلائشوں سے خود کو بچانے کا عمل ہے ان آیات سے یہ آپ کو کن آلائشوں سے بچانا اور کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان اخلاق سے آری نہیں بلکہ فطرت کا عطا کردہ پاکیزہ لباس پہن کر آتا ہے اس لباس فطرت کے دامن میں شرک کا کوئی داغ اور الہات کا کوئی دھبا تک نہیں ہوتا اس پر ظلم کا میل اور حوص کی گندگی نہیں لگی ہوتی مگر دنیا میں موجود شیطانی ترقیبات حیوانی خواہشات اور محول کے اثرات انسان کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیتے ہیں وہ فطرت میں موجود خیر و شر کے تصورات کو بھول کر خواہش نفس کی پیروی اختیار کرتا ہے جیسے جیسے وہ اس راہ پر آگے بڑھتا ہے یہ گرد آلود راستہ دامن دل اور لباس فطرت کو غلیز سے غلیز تر کرتا چلا جاتا ہے غفلت کی دھول اور سرکشی کی کالک فطرت کے خسن کو نیری غلازت میں بدل دیتی ہے انسان پہلے پہل خیر و شر کی تمیز کھوتا ہے اور پھر معاشرے میں ہر شر خیر اور ہر خیر شر بن جاتا ہے فطرت میں پیدا ہو جانے والی اس کجی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے کتابیں اتاری پھولا ہوا سبق یاد دلایا اور آخر کے سامنے رکھتا ہے بلکہ ایمان و اخلاق اور فکر و عمل کی آلائشوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے قرآن کی صدایت کی روشنی میں ہر بندہ مومن کی زندگی کا نسب لین یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فطرت میں موجود اور قرآن میں بیان کردہ ان آلائشوں سے بچائے انسان جیسے ہی یہ عمل شروع کرتا ہے اس کا براہ راست نتیجہ اس کے اخلاقی وجود پر مرتب ہوتا ہے شرک والحاد کی گندگی کو دھونے کے بعد انسان اپنے جیسے انسانوں کو خدا بناتا ہے ناخواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہراتا ہے آخرت کی کامیابی کا نسب لین تقاضہ کرتا ہے کہ انسان کی جان مال وقت اور صلاحیت کا ایک حصہ لازم ذاتی مفادات سے بلند ہو کر صرف کیا جائے ایسے پاکیزہ لوگوں کے معاشرے میں نہ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں نہ اہل سروت غربہ سے بینیاز اپنی خرمستیوں میں مگن رہتے ہیں انسان اپنے ابنائے نو کے ساتھ اس یقین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ کل روز قیامت ہر معاملہ رب العالمین کی عدالت میں پیش کیا جائے گا وہ عدالت جہاں فیصلے مادی نہیں بلکہ اخلاقی قانون کی بنیاد پر ہوں گے چنانچہ دھوکہ فریب بددیانتی خیانت جھوٹ اور معاشرے میں پائی جانے والی ان جیسی تمام اخلاقی گندگیاں اور صاف حمیدہ کے لئے جگہ چھوڑ دیتی ہیں یوں دھرتی نور ایمان سے چمک اٹھتی ہے فلاح آخرت اور اس کے لئے پاکیزگی کے حصول پر انسان کو متحرک کرنے والی سب سے بڑی چیز خدا کے حضور پیشی کا خوف اس کی پکڑ کا اندیشہ اس کے عذاب کا ڈر اور اس کا تقوی ہے یہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو روزوں کی فرضیت کا اصل مقصود ہے ارشاد ہوا ایمان والو تم پر روزیں فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تا کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ صورت بقرہ یہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے اس طرح کہ رمضان میں قرآن کی بار بار دلاوت انسان کو جہنم کے عذاب اور خدا کی پکڑ سے بے خوف نہیں رہنے دیتی دوسری طرف روزے میں کھانے پینے سے رکنا انسان کو نہ صرف پرہزگاری کے آداب سکھاتا ہے بلکہ اسے اس مضبوط قوت ارادی سے آگاہ کرتا ہے جسے استعمال کر کے وہ ہر اخلاقی نا پاکی سے بج سکتا ہے سو اب جب رمضان آ چکا ہے آئیے رمضان کے صحیح مصرف کا عظم کرتے ہیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں قرآن صرف ثواب کے لئے پڑھا جاتا ہے آئیے قرآن کو ہدایت کے لئے پڑھنے کا عظم کرتے ہیں یہ عظم کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے یہ جاننے کے لئے پڑھیں گے کہ قرآن جس دن کی مصیبت سے خبردار کرنے آیا ہے وہ کون سا دن ہے فکر عمل اور اخلاق و عقیدے کی ان گندگیوں کو جاننے کے لئے پڑھیں گے جن سے بچے بغیر جہنم کی آگ سے نہیں بچا جا سکتا رمضان سواب کا مہینہ ہے آئیے اسے ہدایت کا مہینہ بنا دیں یہ بھوک پیاس سے رکنے کا مہینہ ہے آئیے اسے تقویہ حاصل کرنے کا مہینہ بنا دیں یہ اپنا چراغ جلالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت آ جائے اور کسی کے ہاتھ درخت کی ایک کلم ہو اور اسے محلت ہو تو وہ ضرور یہ کلم لگا دے مسند احمد یہ روایت ہم ایک تعمیری سوچ دیتی ہے اس سوچ کا حامل انسان بدترین حالات میں بھی مایوسی اور بے عملی کا شکار نہیں ہوتا یہ بات بالکل واضح ہے کہ قیامت ایک ایسی تباہی کا نام ہے جس میں درخت لگانا بظاہر بے فائدہ کام ہے کیونکہ درخت لگانا ایک ایسا عمل ہے جس کی نفع بخشی کے لئے کئی برس چاہیے کیونکہ قیامت کا زلزلہ لمحے بھر میں ہر چیز کو تباہ کر دے گا لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ انسان کو مصبت ذہن کے ساتھ کام کرنا چاہیے چاہے اسے یقین ہو کہ اس کے کسی کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا اس کا سبب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن آخرت کے عجر کے لئے کام کرتا ہے اور یہ عجر اصلاً اس کی نیت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جیسے ہی وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے اس کے لئے ایک عجر ثابت ہو جاتا ہے اس کام کو کر دیتا ہے تو دوسرا عجر ثابت ہو جاتا ہے اس کام سے کوئی نفع ہونا شروع ہوتا ہے تو تیسرے عجر کا آغاز ہو جاتا ہے اسے یہ بات واضح ہے کہ انسان کے کسی عمل کا نتیجہ اگر نہیں بھی نکلتا تب بھی تین میں سے دو عجر تو بہرحال انسان کو مل جاتے ہیں وہ صرف ایک عجر سے محروم رہتا ہے عام حالات میں لوگ معاشرے کے بگاڑ سے پریشان ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی کی بنا پر صرف منفی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جنہیں وہ بہ آسانی کر سکتے ہیں نتیجے کے طور پر معاشرے میں بگاڑ بڑھتا رہتا ہے مگر جب لوگ حالات کی خرابی سے بے پرواہ ہو کر اپنے حصے کا اچھا کام کرتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ برائی کم ہونا اور خیر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ہر آدمی اپنے حصے کا روشنی ختم ہو جاتی ہے ہر طرف اندھیرہ پھیل جاتا ہے ایسے میں کسی ایک فرد کا چراغ جلانا سارے اندھیرے کو دور نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا چراغ سورج کا نیمل بدل ہو سکتا ہے مگر لوگ ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنا اپنا چراغ جلاتے ہیں محول کے اندھیرے سے بے پرواہ ہو کر ہم اپنا چراغ جلالیں ہم اپنا ترخت لگا لیں خدا کی محفل خدا کی طرف بلانے والے نے ارد گرد نظر کی اپنی تنہائی کو دیکھا اور پھر خدا سے کہا یہاں کسی کو تحری ضرورت نہیں یہاں لوگوں کو اپنی مشکلات سیاسی تحریک برپا کرنے والے لیڈر چاہیے قوم پر اسطانہ جذبات بھڑکا کر غیر مسلموں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والے مقرر چاہیے چند ظاہری آمال کی بنیاد پر جنت دلانے والے اہل علم چاہیے تیری طرف بلانے والے ربانی انسان بنانے والے جس طرح پہلے تنہا تھے آج بھی تنہا ہیں یہاں کوئی ان کا ہم نفس نہیں یہاں کوئی ان کا ہم سخن نہیں یہاں کے لوگوں کے لیے دنیا اور اس کے مسائل اہم ہیں وہ انہی کے لیے روتے اور انہی کے لیے ہستے ہیں شادی بیعہ تنگ دستی بیماری اولاد اور روزگار گھر جنت کے لیے تڑپنے والا کوئی نہیں تیری جہنم کے خوف میں لرزنے والا کوئی نہیں لوگوں کی مجلسوں میں ان کی باتوں میں تیری فردوس اور تیری سعیر نقابل تذکرہ ہیں مالک جس طرح تو کافروں میں تنہا تھا آج مسلمانوں کی بھیر میں بھی تنہا ہے کوئی نہیں جو تیرے شوق میں روئے جو تیرے خوف میں لرزے کوئی نہیں جو تیری جنت کے لیے زندگی کی ہر آزمائش پر صبر کرے کوئی نہیں جو تیری امید پر خواہشات مفادات اور تاثبات کی دیواروں سے ٹکرا جائے ہاں تیرے نام پر دھوم مچانے والے تیرے دین سے دنیا کمانے والے بہت ہیں کیا اسی فصل کے لیے تُو نے یہ کھیتی اگائی تھی پکارنے والا جب پکار چکا تو اس نے اردگرد نظر کی اور دیکھا کہ وہ خدا کی دنیا میں کھڑا ہے یہ وہ محفل ہے جہاں کائنات کا ذرہ ذرہ پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے کتاب زندگی کے ہر ورق اور صفہ ہستی کی ہر سطر پر خدا ذل جلال کی حمد لکھی جا رہی ہے وقت کے ہر ہر لمحے میں رب کائنات کی کبریائی کی صدا بلند ہو رہی ہے اس محفل کی رونق دیکھ کر وہ اپنی تنہائی کا غم بھول گیا اسے معلوم تھا کہ یہی وہ محفل ہے جو کل فردوس کی عبدی بادشاہی میں بدل جائے گی مگر اس روز اس بادشاہی میں صرف وہ ہی داخل ہوگا جو آج ہی اس محفل میں شامل ہو گیا آج ہی تنہا ہو گیا اس نے سوچا کہ اگر لوگ نہیں آتے تو کیا ہوا قدم اٹھائے اور پھر تیزی سے انسانوں کی دنیا سے نکل کر خدا کی محفل میں داخل ہو گیا اس بات سے بے پرواہ کہ کون اس کے پیچھے آ رہا ہے اور کون نہیں مگر وہ اس سے بے خبر رہا کہ وہ تنہان نہیں بہت سے لوگ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں کھوئی ہوئی بیڑ حضرت دعوت علیہ اسلام بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر ہیں ان کشمار ان چند پیغمبروں میں ہوتا ہے جو صاحب کتاب بھی تھے اور صاحب اقتدار بھی ان پر نازل ہونے والی کتاب زبور کو الہامی کتاب میں ایک غیر معمولی حیثیت حاصل ہے یہ کتاب دعا کی زبان میں نازل ہوئی جو بندے اور رب کے تعلق کا ایک بہت عالی نمونہ ہے یہ پروردگار سے بندوں کی دعا و مناجات اس کے حضور فریاد و زاری اور اس کی حمد و تسبیقہ ایسا خوبصورت مجموعہ ہے جس کی مثال مذہبی عدب میں کم ہی ملتی ہے زبور کی عظمت یہ ہے کہ قرآن کی سورہ فاتحہ جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے اور جس کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی زبور کے اسلوب میں نازل ہوئی ہے زبور کی ایک عبارت اس طرح سے ہے میں کھوئی ہوئی بھیڑ کی مانین بھٹک گیا ہوں اپنے بندے کو تلاش کر اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی جنت تک پہنچنے کا واحد راستہ اللہ کی عطا کردہ سرات مستقیم ہے مگر زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس سرات مستقیم سے بھٹک جاتا ہے نفس انسانی کی کمزوریاں شیطانی طاقتوں کے حملے ماحول کے تقاضے اور دیگر اناثر انسان کے لیے یہ ناممکن بنا دیتے ہیں کہ اس رات مستقیم کی طرف لوٹ جائے ایسے مرحلے پر بعض اوقات بندہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہا ہے مگر وہ خود میں اتنی طاقت نہیں پاتا کہ وہ اپنے آپ کو ولد راہ پر چلنے سے روک سکے ایسے میں ضبور کی یہ دعا انسان کو ایک مکمل لاح عمل دیتی ہے یہ بتاتی ہے کہ بندہ کمزور ہے بھٹک سکتا ہے مگر خدا کی رحمت جب چاہے اسے دوبارہ سرات مستقیم پر انسان کے ہر گناہ کو ڈھانک سکتی ہے شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رب کو پکارتا رہے ایسے شخص کے لیے رب کی رحمت اور ہدایت کی دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ایسے بھٹکے ہوئے شخص کو اللہ تعالی خود تلاش کر لیتے ہیں خدا اس بکار پر آقا خود بندے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے اور جسے حاضر و غائب کا جاننے والا ڈھون نے نکل آئے وہ کبھی گمراہی کے اندھیروں میں نہیں بھٹک سکتا الحمدللہ رب العالمین میرے ایک شناسہ کی دعا کا پہلا جملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے یا اللہ جس طرح مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر نعمت جو مجھے یا کسی کو بھی ملی اس کا دینے والا صرف تو ہے اسی طرح مجھے اس بات کا بھی کامل یقین ہے کہ جس کو جو ملا وہ اس کی کسی خوبی کی بنا پر نہیں ملا بلکہ صرف تیری خوبیوں کی بنا پر ملا ہے میں تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری ہر خوبی پر تیری خمد بیان کرتا ہوں بلا شبہ یہ الفاظ معرفت کے الفاظ ہیں یہ اس عظیم حقیقت کا اطراف ہیں جو عالم میں چار سو پھیلی ہے یہ توحید اور بھلائی کا سر چشمہ مانا جائے پہلی بات سے پہلو تہی کے نتیجے میں شرک پیدا ہوتا ہے تو دوسری بات کو فراموش کر انکار خدا یا کم از کم اعراض خدا کا ذہن جنم لیتا ہے شرک والی بات سے تو اکثر لوگ واقف ہیں مگر دوسری بات کا شعور نعمتوں کے درمیان پاتا ہے یہ نعمتیں اس قدر ہیں کہ انسان ساری زندگی انہیں گنتا رہے تو زندگی ختم ہو جائے گی مگر نعمتیں ختم نہیں ہوگی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی زبان سے مذکورہ بالا الفاظ نکلے مگر انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے وہ صرف ان نعمتوں کو نعمت شمار کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی گویا نعمت کا مفہوم اس کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بھلائی جو دوسروں کو پہنچی مگر اسے نہ پہنچی یہ سوچ لازمًا ایسے عمال کو جنم دے گی جن کی توقع کسی خدا پر رست سے نہیں کی جا سکتی اتنا کچھ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں ناملی ہوئی یا مل کر چھن جانے والی چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی مثال کے طور پر آج کل کا اہم ترین مسئلہ مالی تنگی ہے لوگوں کے اخراجات آمدنی کے مقابلے میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے ایسے میں لوگ شکوے شکایات کرنا شروع ہو جاتے ہیں مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے دوسروں اور خصوصاً زیر دستوں سے وہ بداخلاقی سے پیش آنے لگتے ہیں آسمان والے سے بھی انہیں رنجش ہو جاتی ہے ان کے مطابق اس نے انہیں دیا ہی کیا ہوتا ہے وہ اس سے بے پرواہ ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی شکر گزاری سے مو موڑ لیتے ہیں اس کی بندگی سے بے رغبت ہو جاتے ہیں ایسے میں کوئی ان سے دریافت کرے کہ اگر آسمان والا انہیں ساری دنیا کے خزانے دے دے اور صرف ان کی آنکھیں چھین لے کیا وہ یہ سودہ پسند کریں گے کیا وہ چاہیں گے کہ گاڑیوں میں بیٹھیں لیکن بے ساکھیوں کے سہارے کیا وہ لاکھوں روپے کے ایسے بینک اکاؤنٹ رکھنا پسند کریں گے جن کی چیک بوکس تو ان کے پاس ہوں مگر ان پر سائن کرنے والے ہاتھ نہ ہو کیا وہ چاہیں گے کہ انہیں محل اور جائداد مل جائے لیکن اولاد لے لی جائے کوئی یہ نہیں چاہے گا پھر لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ پچاس سال تک ایشو عشرت کی ایسی زندگی گزارنا پسند کریں گے جس کے بعد زیادہ نہیں صرف پچاس ہزار سال تک جو آخرت کے ایک دن کے برابر ہیں آگ میں جلنا پڑے اگر جواب نہیں میں ہے تو پھر ایسے لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کیا جائے گا کہ آپ ایک مہربان کی ناقدری مت کیجئے اس کریم کی احسان فراموشی مت کریں جو آپ کو ستر ماہوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے جس نے بلا جبر اور بلا استحقاق ہمیں اتنا کچھ دیا ہے جو کسی نے دیا ہے نہ دے سکتا ہے اس دنیا میں جس کو اچھی اولاد ملے وہ خوش نصیب گنا جاتا ہے جس اچھا شوہر یا بیوی ملے اچھا استاد ملے اچھا دوست ملے اچھا افسر ملے اچھا رب مل گیا ہے یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کا واسطہ ایک ایسی ہستی سے ہے جس کی طرف سے انہیں ہر حال میں بھلائی ہی پہنچے گی اور یہ بھلائی وہ لوگوں کو ان کی خوبیوں کی بنا پر نہیں دیتا اپنی خوبیوں کی بنا پر دیتا ہے زندگی میں اور کچھ نہیں کیا تو قرآن کی صرف اس ایک آیت کو سمجھ لیں یہی ایک آیت ہدایت کے لئے کافی ہے یہی ایک آیت نجات کے لئے کافی ہے یہ کیسی بری قنات ہے قنات آلہ ترین انسانی صفات میں سے ہے قنات کرنے والا شخص اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات اور حالات کے تابع کر دیتا ہے وہ زیادہ کی دور میں شامل ہونے کے بجائے سبر کے دامن میں پناہ لیتا ہے وہ لوگوں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا پسند کرتا ہے بلا شبا ایک کانے شخص بڑا ہی قابل تحسین ہوتا ہے مگر قنات کی ایک اور قسم ہے جو بہت بری ہوتی ہے اس قنات میں بھی آدمی کم پر سابر و شاکر ہونا پسند کرتا ہے وہ دولت و سروت شان و شوقت اور مقام و مرتبے میں دوسروں سے پیچھے رہنا گوارہ کر لیتا ہے وہ نعمت و عزت کی اس سطح کو پسند کرتا ہے جو بلا شبہ ایک کم تر سطح ہے قنات کی یہ قسم انسان اس دنیا اور اس کی نعمت کے لیے نہیں بلکہ رب کی بنائی ہوئی جنت کے لیے اختیار کر لیتے ہیں انسان کا وجود خواہشات کا اتھا سممدر ہے یہ سممدر اس قدر بڑا ہے کہ زمین و آسمان کی وسط اس کے سامنے ہیچ ہے خواہشات کے اس لا محدود سہرہ اور اس بہر ناپیدا کنار کی سمائی اگر کہیں ہے تو فردوس کی وہ حسین اور بے مثل بستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر قدرت کے ساتھ بنایا ہے کوئی شخص اگر خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو دوسری بات ہے وگر نہ جس نے جنت کو مان لیا اسے پہچان لیا اس کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اس بستی میں بلند مرتبے کی خواہش نہ کرے جنت چونکہ آخرت میں آنے والی چیز ہے اس لئے اس کی حقیقی نویت کو سمجھانا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانی تصورات کے پس منظر ہی میں اس کی وضاحت کی ہے جس کے مطابق اس جنت میں کوئی دوسری اور تیسرے درجے کی چیز نہیں ہوگی اس میں صرف اور صرف دو مقامات ہیں ایک وہ مقام ہے جس میں اس دنیا اور انسانی تصور میں آنے والی بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر دی ہیں ان نعمتوں پر کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ ان کو منقطع کریں گے دوسرا مقام وہ ہے جہاں مندرجہ بالا تمام نعمتوں کے ساتھ وہ نعمتیں بھی جمع کر دی جائیں گی جو نہ صرف اس دنیا میں دستیاب نہیں اور نہ جن کا خیال بھی کبھی کسی انسان کے دل میں گزرا ہوگا اس میں خواہش کی تسکین کا سامان بھی ہوگا اور لطف و سرور کی ان نئی سطھوں سے بھی انسان کو متعرف کرایا جائے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس مقام میں نعمتوں کی اس سطح کے ساتھ اللہ تعالی بادشاہی کا انصر جمع کر دیں گے اس کو دنیا کے لحاظ سے اس طرح سمجھیں کہ ہر معاشرے میں ایک طبقہ عمراء ہوتا ہے جن کے پاس اس معاشرے میں دستیاب ہر نعمت میسر ہوتی ہے تاہم اسی سوسائیٹی میں ایک محدود طبقہ حکمرانوں کا بھی ہوتا ہے جن کے پاس نہ صرف یہ تمام نعمتیں بھی ہوتی ہیں بلکہ وہ اپنے اختیارات اور طاقت کی بنا پر دنیا بھر سے اپنے لئے سہولیات جمع کر لیتے ہیں پھر حکمرانی کی انسانی جبلت کی تسکین بہرحال انہی میں یہاں یا تو آلہ مقام ہے یا پھر بہت آلہ مقام اسی لئے وہ قرآن میں اس جنت کے مطالق کہتے ہیں کہ محنت کرنے والو تمہیں اگر محنت کرنی ہے تو اس جنت کے لئے کرو مقابلہ کرنے والو اگر مقابلہ کرنا ہے تو میرے اس شہکار کے لئے کرو قرآن تو آیا ہی اسی لئے ہے کہ دنیا کی حقیر پونجی کے پیچھے بھاگنے والوں کو جنت کی خبر دے فانی دنیا کی فانی نعمتوں سے نکال کر جنت کی عبدی بادشاہی کی خبر دے مگر بدقسمتی سے لوگوں نے اپنی قناعت کے اظہار کے لئے کوئی مقام چنا ہے تو وہ جنت کا مقام ہے جہاں کوئی درجہ کم تر نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ لوگ جنت کے لئے محنت نہیں کرنا چاہتے وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصود نہیں بنانا چاہتے وہ اس کی قیمت نہیں دینا چاہتے چنانچہ وہ بغیر محنت کے جنت میں کوئی چھوٹا موٹا مقام چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ بغیر محنت کے آدمی کو اگر کچھ ملے گا تو وہ جہنم کی آگ ہوگی جنت میں چھوٹا موٹا مقام نہیں جنت کا وعدہ حقیقت ہے کوئی قصہ کہانی نہیں اس کے لئے انسان کو سر توڑ جدو جہد کرنی ہوگی قربانی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا آلہ ترین اخلاقی آمال کرنے ہوں گے یہ نہ ہو سکے تو رب کے حضور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا ہوگی عمل سولے کی کوشش کرنا ہوگی جنت کے دو مقامات میں جانے کے یہی دو راستے پاکستان کے امکانات مغربی تہذیب کے موجودہ غلبے سے قبل دنیا بھر میں مسلمان ایک غالب تہذیب کے طور پر موجود تھے اس وقت مسلمانوں کی تین بڑی سلطنتیں قائم تھی ایران کی صفوی ہندوستان کی مغلیہ اور ترکی کی عثمانی حکومت انہوں نے دنیا کی تینوں متمد دن بر ریاضموں پر اپنا اقتدار قائم کر رکھا تھا بیس وی صدی کے آغاز تک مغربی طاقتیں دنیا بھر پر غالب ہو گئیں دیگر مسلم حکومتوں کی طرح انہوں نے مغلیہ سلطنت اور اس کے زیر نگی اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا جو آج دنیا میں جنوبی ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے دیگر اسلامی ریاستوں کے برعکس مغلیہ سلطنت میں مسلمان ایک اقلیت میں تھے مغلیہ حکمران مسلمان ضرور تھے مگر ان کی سلطنت میں ہندو مسلمان سب شامل تھے جب انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کو شکست دی تو یہ محض مسلمانوں کی شکست نہیں تھی بلکہ اس علاقے کے تمام لوگوں کو شکست دے کر اپنا اقتدار قائم کیا تھا تاریخ میں یہ سوال بڑا اہم رہا ہے کہ ہزاروں میل دور سے آئی ہوئے گنتی کے غیر ملکی تاجر اس وسیعہ اور اس ملک پر کس طرح قابض ہو گئے خاص کر اگر یہ ذہن میں رہے کہ مقامی آبادی بہت زیادہ تھی اور دولت و سروت کی کوئی کمی نہ تھی اس سوال کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں مگر غالباً تاریخی اعتبار سے سب سے زیادہ درست جواب یہ ہے کہ ہندوستان کی دولت و سروت وسائل کی فراوانی اور اسباب کی بہتات مقامی لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئے یہ پانچ ہزار سال تک نہ صرف غیر ملکی حملہ آوروں کو دعوت دیتے رہے بلکہ مقامی لوگوں کو بھی اتنا کمزور کر دیا کہ زمانہ قبل از تاریخ کے آریوں سے لے کر دور جدید کے انگریزوں تک ہر غیر ملکی حملہ آور کے مقابلے میں مقامی لوگوں کو شکست ہوئی اناج سبزیاں پھل کپاس کپڑا شکر سونا چاندی لوہا مسالہ جات اور دیگر اسباب زندگی ہندوستان میں کسرت کے ساتھ پیدا ہوتی تھی ملک کی غصت موت دل اور متنوے آب و ہوا زرخی زمین سونے چاندی کی فراوانی اور ہر طرح کے ہنرمندوں کی کسرت کی بنا پر یہ ملک ہمیشہ سونے کی ایک چڑیا بنا رہا غیر ملکی حملہ آور ان کے لیے یہاں آتے اور ان کے اسیر ہو کر یہیں کے ہو جاتے یہ نعمتیں چند نسلوں میں ان کی طاقت سلب کر فوج کی کسرت کے باوجود وہ سخت جان اور جفا کش دشمن کا سامنا نہ کر پاتے آج اہل پاکستان جو اس خطے میں عظیم مسلم اقتدار کے وارث ہیں ترہا ترہا کے مسائل کا شکار ہیں عظیم امقانات کی سرزمین ہونے کے باوجود یہاں کا عام آدمی مسلسل تکلیف کے عالم میں ہے یقینا اس صورتحال کے بہت سے داخلی اور خارجی اسباب ہیں اور بلا شبہ یہ ایک انتہائی ناپسندیدہ صورتحال ہے مگر اس کے نتیجے میں اہل پاکستان کو مسلسل چیلنجنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ چیلنجنز دراصل اہل پاکستان کیلئے قدرت کی طرف سے طاقت کا بیش بہا خزانہ ثابت ہو رہے ہیں انہی کی وجہ سے پاکستانی قوم اپنی صلاحیتوں میں دنیا کی دیگر اقوام سے بہت بہتر ہے اقوام عالم میں پاکستانی قوم اگر پیچھے ہے تو اس کا سبب صلاحیتوں یا وسائل کی کمی نہیں بلکہ اس لیڈرشپ کا نہ ہو نہ ہے جو صحیح رخ پر ان صلاحیتوں کو مور سکے ہماری لیڈرشپ اس وقت قوم کو صرف اور صرف ٹکراو کا سبق تے رہی ہے وہ انہیں صرف اور صرف نفرت کی زبان سکھا رہی ہے ان کے نزدیک ہر مسئلہ صرف بندوق کی گولی سے یا سیاست کے میدان میں ٹھیک ہوتا ہے وہ نہیں جانتے کہ آج کے دور میں قوموں کی زندگی کا فیصلہ تعلیم کرتی ہے وہ یہ نہیں جانتے کہ اخلاقی تربیت کے بغیر قومیں بام اور روج کی سینیاں تہہ نہیں کرتی وہ نہیں سمجھتے کہ صبر اور احراز کے بغیر کبھی طاقت حاصل نہیں کی جا سکتی آج اگر اہل پاکستان صرف اپنی قیادت کا درست انتخاب کر لیں تو ان کے لئے ترقی اور عزت و سرفرازی کی نئی راہیں کھل جائیں گی آج اہل پاکستان کے پاس سب کچھ ہے صرف اچھے قائدین نہیں اہل پاکستان اپنے قائدین بدلنے خدا ان کی تقدیر بدل دے گا زندگی کا سفر ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کی نشستوں کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ایک ایکانومی کلاس اور دوسری فرس کلاس ایکانومی کلاس میں سفر کرنے والوں کو جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں انہیں سہولیات سے زیادہ ضروریات کہنا مناسب ہوگا بیٹھنے کی نشستوں سے لے کر کھانے پینے کی اشیاء تک ہر چیز کام چلاو کے اصول پر فرہم کی جاتی ہے جبکہ فرس کلاس میں ہر ضرورت سہولت اور لگجری کے ساتھ فرہم کی جاتی ہے فرس کلاس کی نشستیں وسی اور کشادہ ہوتی ہیں بعض اوقات ان میں لیٹ کر سو جانے تک یہ سہولت ہوتی ہے یہ جہاز کے اگلے حصے میں واقع ہوتی ہیں تاکہ اترنے اور چھڑھنے میں مسافروں کو اولیت اور سہولت حاصل رہے ان کے خدمت کے لیے مقرر کردہ سٹاف عموماً خوش شکل ہوتا ہے اور بہت پرجوش رویہ کا مظاہرہ کرتا ہے انہیں کھانے پینے کی اشیاء زیادہ مقدار میں اور زیادہ تنوہ کے ساتھ دی جاتی ہیں یہ ساری سہولتیں فرس کلاس والوں کا سفر بہتر بنانے کے لیے دی جاتی ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سفر اکانومی کلاس میں ہو یا فرس کلاس میں بہرحال گزر جاتا ہے دونوں قسم کے مسافر اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ سفر ماضی کی ایک یاد بن جاتا ہے زندگی کا سفر بھی جہاز کے سفر سے زیادہ مختلف نہیں ہے یہ سفر اکانومی کلاس میں بھی کیا جا سکتا ہے اور فرس کلاس میں بھی دنیا میں ہر شخص یہ سفر فرس کلاس میں کرنا چاہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ سفر فرس کلاس میں کیا جائے مگر زندگی میں اکثر اوقات فرس کلاس میں سفر قیمت رزق حرام سے مال کما کر دی وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ زندگی بہرحال ایک سفر ہے جسے کچھ تیر بعد ختم ہو جانا ہے اس سفر کی ہر خوش کلاس مقام حاصل کرے کیونکہ آخرت کی زندگی کسی سفر کا نہیں عبدی قیام درخت اور انسان قرآن پاک کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اعلی اخلاق کی کردار ہی دین کا مطلوب و مقصود ہے کوئی انسان اگر اس کردار کے مطابق زندگی گزار نہ چاہتا ہے تو اسے درخت کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہئے درخت کے دو پہلوں اس عاملے میں انسان کے لئے بہترین رہنمہ ہیں ایک درخت کے زندگی کا سب سے نمائع پہلو ہر قسم کے تاثب سے خالی ہونا ہوتا ہے درخت ایک آفا کی پروڈکٹ ہے جس کے نشنمہ میں پوری کائنات حصہ لیتی ہے درخت اپنے وجود کو بڑھاتا ہے اور اس عمل میں وہ کسی سے تاثب نہیں بردتا وہ ایک دوسرے درخت کے بیج سے جنم لیتا ہے مگر اس کے بعد وہ بلا تاثب سورہ سے روشنی قبول کرتا ہے وہ بغیر کسی تاثب کے آسمان اور بادلوں سے پانی وصول کرتا ہے وہ بغیر کسی تاثب کے فضاء سے ہوا کو پیسے بیج سے ایک طاقتور اور سایدار درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر وہ تاثب کا مظاہرہ کرتا تو کبھی کوئی بیج درخت نہ بن پاتا درخت کی زندگی میں ہمارے لیے ایک دوسرا نمونہ اس اعتبار سے ہے کہ جب اس کے ساتھ برائی کا معاملہ ہوتا ہے تب بلکہ شکایت کیے بغیر وہ کوشش اور جدو جہد کرتا ہے اور زمین سے باہر نکلاتا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو یہ فضاء اسے کاربن ڈائی آکسائیڈ دیتی ہے لیکن وہ انسانوں کو پلٹ کر آکسیجن دیتا ہے اس کی وجود کو زمین بد شکل جڑ اور بے روپ تنی کی شکل میں جنم دیتی ہے لیکن وہ پلٹ کر لوگوں کو سبزے پھول اور پھل کی بہاریں دیتا ہے لوگوں سے پتھر مارتے ہیں لیکن وہ اپنے پھل ان پر نچھاور کر دیتا ہے اسے دھوپ ملتی ہے لیکن وہ انسانوں کو سایا دیتا ہے سب سے مسہری بن جاتا ہے حتی کہ جب اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے تب بھی وہ لوگوں کو روشنی اور حرارت دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ درفت کی طرح جو انسان ہر طرح کے تاثب سے پاک ہو اور یک طرفہ طور پر مخلوق خدا کا خیر خواہ ہو کل قیامت کے بڑی بی کا مسئلہ اسحاق ناگی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے مجھے فون کر کے ایک مسئلہ میرے سامنے رکھا وہ مسئلہ صرف ان کا یا میرا مسئلہ نہیں ہے ہم سب کا مسئلہ ہے اس لیے میں اسے اپنے قیرین کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک بزرگ خاتون ناگی صاحب کے پاس تشیف لائیں انہوں نے ناگی صاحب سے کہا کہ وہ دودھ بیچنے کا کام کرتی تھی انہوں نے کبھی اپنے کام میں کسی قسم کی ملاوت نہیں کی لوگوں سے اگر دودھ کے پیسے لیے تو انہیں خالص دودھ ہی بیچا لیکن اب انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگوں کو دودھ دیتے وقت ناب تول میں جو کمی بیشی ان سے ہو گئی ہوگی اور ایسا ہونا ناممکن نہیں تو اس کا کیا ہوگا کہیں خدا کہ ہاں اس کا حساب کتاب تو نہیں ہوگا یہ کہہ کر وہ بزرگ خاتون بہت روئی یہاں تک کہ ناگی صاحب کو بھی اس نے رولا دیا جس وقت ناگی صاحب نے مجھے لاہور سے فون کر یہ بات بتائی میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہسپتال میں موجود تھا ایک مہینے سے میں ہسپتال لیبورٹریوں اور ڈاکٹروں کو بھگت رہا تھا میں نے ان میں سے ہر شخص کو پیسے لینے کے معاملے ان سے کوئی بیگار لیا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں برسوں سے صرف حقوق کی نفسیات پیدا کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص صرف لینے کے معاملے میں حساس ہو چکا ہے دینے کے معاملے میں کم ہی لوگ حساس رہ گئے ہیں حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ اس طرح سنا دیا ہے تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لئے یہ جو دوسروں سے لیتے تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کے لئے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں کیا یہ گمان نہیں رکھتے کہ ایک دن اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کی حاضری کے لئے اس دن جب لوگ رب العالمین کے حضور پیشی کے لئے اٹھیں گے قرآن پاک کی یہ آیت صاف طرح پر بتاتی ہے کہ قرآن ناب طول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لئے حلاقت کا فیصلہ صرف دکانداروں تک محدود نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہر اس معاملے پر ہوتا ہے جہاں لوگ اس معاہدے پر دوسرے وں سے کچھ لیتے ہیں کہ وہ اس کے عوض لوگوں کو کچھ دیں گے بھی چاہے دینے والا کوئی دکاندار ہو جو لوگوں کو سامان ضرورت دیتا ہو چاہے دینے والا اپنا وقت دینے کا پابند ہو یا دفتروں میں دیوٹی کرنے والا کوئی ملازم جس شخص نے پورا لینے کے بعد پورا نہ دیا وہ بلا شبہ ہلاک ہوگا نابطول میں کمی اگر انسان سے ہو جائے جیسا کہ ان بڑی بی سے زندگی میں کبھی ہوئی ہوگی تو قرآن پاک کے مطابق سورہ الانام آیت نمبر 153 یہ قابل معافی ہے مگر جہاں لوگ لینے اور دینے کے پیمانے مکمل طور پر بدل دیں جہاں یہ تیہ ہو جائے کہ دودھ بہرحال خالص نہیں دیا جا سکتا پیٹرل بہرحال پورا نہیں دیا جا سکتا دفتر میں پورا قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہماری سوسائیٹی میں بد قسمت ہی سے ایک سانہہ اور ہو گیا ہے کہ اب یہاں لینے کے بعد پورا نہ دینا کچھ افراد کا معاملہ نہیں رہا ہے بلکہ اب یہ سوسائیٹی کا معروف طریقہ بن گیا ہے جو شخص دفتر میں اپنا کا محنت سے کرتا ہے وہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا کرنے والا سب سے زیادہ اقل مد ہوتا ہے کیونکہ قیامت کے دن وہ بالیقین اپنے آپ کو خدا کے احتساب سے بچا رہا ہوتا ہے کیونکہ لینے کے بعد دینا تو ہر حال میں پڑے گا دنیا میں اور کچھ نہیں ہوگا اس روز اپنی غلطی پر رونے والی بڑی بی کو تو جنت میں بلند درجات مل جائیں گے مگر جان بوچ کر دھوکہ دینے والوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہوگی جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگ دی ہے لیجئے انقلاب آگیا ہمارے ذرائع ابلاغ پر ایک طویل عرصے سے انقلاب کا انتظار جاری ہے اس انتظار کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ذرائع وسائل پر دیگر بہت سے ترقی پذیر ممالک کی طرح استحصالی طبقات کا قبضہ ہے فوج جاگیردار سیاستدان سرمایہ دار اور میں چاہے وہ فوجی دور ہو یا عوامی سیاسی دور یقصان طور پر پستا رہا ہے حکومتیں بدلنے سے عوام کی تقدیر کبھی نہیں بدلی ہر آنے والا پچھلے پر لانت کرتا ہے نئی روشنی اور ترقی کی نوید دیتا ہے اور جب جاتا ہے تو صورتحال پہلے سے انقلاب کی نوید دیتے رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح روس فرانس اور ایران میں انقلاب آیا تھا اسی طرح پاکستان میں بھی عوامی انقلاب کی لہر استحصالی طاقتوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی انقلاب کی لہر کو پیدا کرنے کا جو طریقہ انہوں نے ٹھیک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ استحصالی طبقات کے خلاف غصے کی وہ آگ بھڑتائیں کہ لوگوں کی دلوں میں پیدا ہونے والی تپش آتش فشا بن کر دہکنے لگے قلم کے جوش اور لہجے کی گرمی سے عوامی جذبات کو برنگ اختہ کریں اپنے فکر و نظر کے ہر سوتے کو صرف لوگوں میں رد عمل کی نفسیات کے فروغ کے لیے وقف کر دیں چنانچہ اس پس منظر میں ہر قلم کار اور ہر مقرر کوشش کرتا ہے کہ وہ ان طبقات کے خلاف لوگوں کے ذہن میں نفرت کا زہر انڈیلتا رہے ان کے ظلم بد نموانیوں ریشہ پھر یہ لوگ عوام کو بتاتے ہیں کہ ان کا ہر حکمران اصل میں حکمران نہیں بلکہ شیطان ہے اس کے دور میں کوئی خیر نہیں اور اس کی ذات سے کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا چنانچہ اس قوم کی تاریخ یہی ہے کہ جو شخص حکومت میں آ جاتا ہے اس کی برائیاں لوگوں کو ازبر ہو جاتی ہیں اور اس کا ہر اچھا کام اس کا ذاتی مفاد ہی لگنے لگتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام ہر سیاسی اور فوجی حکومت سے بیزار ہو جاتے ہیں سن ستتر تک عوامی تحریک کی مدد سے اور اس کے بعد عوام کی خاموش رضا مندی کے ساتھ ہر حکومت لیکن ان مفقرین اور دانشوروں کو یہ نہیں معلوم کہ لوگوں کے ذہنوں میں منفی سوچ کا جو بیج انہوں نے لگایا تھا وہ اب برگو بار لانے لگا ہے انقلاب آ گیا ہے مگر یہ ایک بہت برا انقلاب ہے لوگوں نے اپنے معاملات خود ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ استحصالی طبقات کے خلاف کو اٹھیں بلکہ وہ خود استحصالی طبقات میں شامل ہو گئے ہیں ملازمت پیشہ لوگوں نے رشوت اور بد عنوانی کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل ٹھون لیا ہے میڈل کلاس کی ان دو نمائی طبقات صبر اور خود کشی کے کوئی اور چارہ نہیں بجا سو سارے مفکرین اور دانشواروں کو مبارک ہو انقلاب آ گیا ہے مگر یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے ہم اس راستے کے ہر مون اور ہر رہ گزر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ غلط راستہ ہے نفرت نہیں بلکہ محبت بدلہ نہیں بلکہ در گزر برائی نہیں بلکہ بھلائی یہی طریقہ ہے جو قوم کی نجات کا راستہ ہے ساری دنیا میں اگر برائی پھیل جائے تب بھی ہمیں نیکی کرنی ہوگی اس لیے کہ ہمیں اپنا بدلہ اپنے رب سے لینا ہے انسانوں خیر پھوٹے گی اسی سے صبح تلو ہوگی شام کا پیغام یہ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی میں مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو سردھوا کے چھونکوں نے میرا استقبال کیا میں نے سر اٹھایا آسمان پر ایک ایسا منظر تھا جس کہ حسن نے مجھے مسہور کر کے رکھ دیا سردیوں کی اس گلابی شام میں آسمان کے مغربی افق پر گویا شولے بھڑک رہے تھے سورج تو ڈوب چکا تھا مگر اپنے پیچھے شفق کی وہ لالی چھوڑ گیا جس نے نیلے آسمان کو دلہن کے سرخ لباس کی طرح سجا دیا تھا سرد ہوا میں انگاروں کی طرح دہکتے آسمان کا یہ منظر اتنا حسین تھا کہ پوری کائنات اس کے مشاہدے میں مصروف تھی پرندے اس آسمانی دلہن کی بارات کا دیدار کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے فضا میں بکھرے بادلوں کو کوئی جلدی نہ تھی وہ اپنی جگہ ٹھہر کر اس حسین منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے بلند قامت درخت بھی بادلوں کی دیکھا دیکھی حسن فطرت کے اس نظارے سے محضوظ ہونے لگے حد تو یہ ہے کہ شب کی سیاہی بھی اس منظر کو دیکھنے نکل آئی تھی ہے مگر جس ہستی کو زمین کا بادشاہ بنایا گیا تھا وہ بلکل بے پروا اپنے دھندوں میں لگا تھا شاپنگ سینٹر سے نکلتے گاڑیوں میں بیٹھتے سڑکوں پر چلتے یہ لوگ سب سے بڑھ کر اس کے اہل تھے کہ یہ منظر دیکھتے اور خدا کی حمد اور تعریف کے نغمے گاتے مگر اہ یہ انسان اس کے پاس ہر چیز کا وقت ہے خدا کی سننائی کو دیکھ کر اس کی سنہ اور تعریف کا وقت نہیں ہے وہ جو اپنی ذات میں محمود ہے اس سے بلکل بے نیاز ہے کہ اس کی حمد کی جائے وہ تو اس جیسے نجانے کتنے جلوے صبح و شام ویرانوں میں بکھیرتا رہتا ہے جبرائیل اور اسرافیل جس کی حمد کرتے ہوں اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جن و انس میں سے کون اس کی شکر گزاری کرتا ہے اور کون نہیں افق پر سیاہی بڑھتی جا رہی تھی اور شام کی سرخی گزرتی عمر کی طرح تیزی سے ڈھل رہی نام کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اپنے نام کر لو خدا کی بادشاہی قائم ہونے کو ہے جنت دلہن کی طرح سجائی جا رہی ہے اس کی ہر شام اس شام سے زیادہ حسین اور دلنشین ہوگی اسے مانگ لو خدا اپنی حمد کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں کرتا اس سے فردوس اس شام کا یہ پیغام باقی انسانوں کا مجھ پر قرض تھا جو یہ تحریر لکھ کر میں نے اتار دیا دو قسم کی مکھیاں شہد انسانوں کیلئے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے انسان ہر دور میں اسے دواء غزہ اور ذائقی کیلئے استعمال کرتے رہے ہیں شہد جس ملتا ہے وہ بھی ایک بڑی دلچسپ و عجیب شہ ہے شہد فطرت کی دیگر نعمتوں کے برعکس قدرتی طور پر دستیاب نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص قسم کی مکھی کی ذہانت صلاحیت اور محنت کا نتیجہ ہوتا ہے یہ عمل اتنا غیر معمولی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر اس پورے عمل کو وحی کیا ہے سرنحل آیت سٹھ سٹھ اس عمل میں شہد کی مکھی فطرت کے دسترخوان سے انگینت پھولوں کا رست جوستی ہے اور پھر اسے شہد میں تبدیل کر کے انسانوں کے کھانے والی ایک دوسری مکھی بیماریوں کا باعث بنتی ہے یہ مکھی عام طور پر گندی اور غلیز چیزوں پر بیٹھتی ہے اور وہی سے مختلف جراسیم انسانوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں منتقل کر دیتی ہے یوں یہ انسانوں کو شہد کے بجائے بیماری کا تحفہ دیتی ہے مکھیوں کی ان دو اقسام کی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک انسان وہ ہوتے ہیں جو شہد کی مکھی کی طرح پھولوں اور ان کے رس میں دلچسپی لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے حسن زن رکھتے ہیں ان کے متعلق برا گمان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں محض زن اور گمان کی بنیاد پر لوگوں کے متعلق رائے دینے سے پرہیز کرتے ہیں اس کے برعکس دوسرے قسم کی لوگ گندگی کی مکھی بننا پسند کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں سے ہمیشہ بد گمانی کرتے ہیں وہ چن چن کر اور ڈھون ڈھون کر ہر بات کے منفی پہلو تلاش کرتے ہیں وہ بلا تحقیق رائے قائم کرتے اور بلا ثبوت الزام دھرتے ہیں ان کی دلچسپی انسانوں کے نقائص ایوب کمزوریوں اور خامیوں تک رہتی ہے یہ کبھی انہیں نہ ملیں تو بد گمانی کر کے انہیں دریافت کر لیتے ہیں اور پھر اتمنان سے ہر جگہ پھیلاتے ہیں پہلی قسم کے لوگ اپنے حسن زن کی وجہ سے معاشرے کو حسن نظر اور حسن عمل کا شہد دیتے ہیں مگر دوسری قسم کے لوگ معاشرے کو صرف اور صرف بیماریاں دیتے ہیں معاشرے میں الزام بہتان غیبت لیتی ہیں ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا اس نے زندگی شہد کی مکھی کے اصول پر گزاری ہے یا گندگی کی مکھی کی طرح وہ غلازتوں کا اسیر بن کر رہ گیا ہے جالی نوٹ پچھلے دنوں اخبارات میں یہ خبر شائعہ ہوئی کہ پانچ ہزار کا جالی نوٹ مارکیب میں پھیل رہا ہے یہ نوٹ بظاہر بلکل اصلی نوٹ جیسا ہے جب تک بہت غور سے نہ دیکھا جائے اصلی اور جالی نوٹ کا فرق واضح نہیں ہو پاتا تاہم حقیقت یہ ہے کہ کوئی جالی نوٹ کبھی سو فیصد اصلی نوٹ جیسا نہیں ہوتا یہ قیمت سونے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور فوران کرنسی کی شکل میں بھی نوٹ حکومت پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے اس لیے وہ احتمام کرتی ہے کہ اس کی نقل تیار نہ ہو سکے اور اس کے لیے بہت سی اقدامات کیے جاتے ہیں نوٹ کا مخصوص اس کا غز اس کا رنگ اس میں ڈالا ہوا دھاگا ابری ہوئی تحریر اور پوشیدہ تصویر وغیرہ سب مل کر اس کو یقینی بناتے ہیں کہ جالی نوٹ کسی نہ کسی طرح پہچان میں آجاتا ہے تاہم اس کے باوجود جالی نوٹ چھپتے ہیں اور لوگوں میں پھیل جاتے ہیں اس کا سبب جالی نوٹ بناتے ہیں اسی طرح شیعتین اور گمراہ لوگ جالی عقائد اور مسنوع شریعت بھی گھڑ کر لوگوں کے سامنے ہر دور میں پیش کرتے رہے ہیں یہ جالی عقائد اصل میں تواہم ات اور جالی شریعت لوگوں کے دین میں اپنے اضافے اور بدتیں ہوتی ہیں تواہم ات اور بدات بلا شبہ کبھی ایمان اور شریعت کی جگہ نہیں لے سکتے ایمان اور شریعت پر جنت کی زمانت ہے جبکہ تواہم پرستی اور بدات کا انجام جہنم کا جیل خانہ ہے لیکن اس کے باوجود لوگ ان میں پھرس جاتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ جالی نوٹ کی طرح ان چیزوں کو بھی نہیں پرخت حالان کہ جالی نوٹ سے کہیں زیادہ آسان پہچان ان کی ہے ہر عقیدے اور عمل کو قرآن اور سنت کی قسوٹی پر پر رکھنے سے اصلی اور جالی کا فرق واضح ہو جاتا ہے ایک مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر عقیدے اور عمل کو اس تسوٹی پر پر کھے جس نے یہ کیا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے یہ نہ کیا اس کی کل کمائی کل قیامت کے دن جالی نوٹ ثابت ہو گی چوہا اور انسان جینیاتی طور پر چوہا ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بہت قریب ہے یہی وجہ ہے بلعمم چوہوں کو تقطہ مشق بناتے ہیں ان میں بیماریوں کی جراسیم داخل کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف تجرباتی دوائیں اور ویکسین دے کر ان کے نتائج دیکھ جاتے ہیں اگر یہ تجربات کامیاب رہتے ہیں تو پھر انسانوں کو یہ دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ ہتمی نتائج کی جانچ کی جا سکے شاید یہ اسی جینیاتی مماثلت کا نتیجہ ہے کہ چوہے گھروں میں گھس کر انسانی گزائیں مثلاً روٹی وغیرہ شوق سکھاتے ہیں اور دیگر کارامد اشیاء بھی کتر جاتے ہیں اس لئے انسان انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانے کیلئے مختلف حرب استعمال کرتے ہیں آج کل چوہوں سے نجات حاصل کرنے کیلئے ایک نئی قسم کا ٹرپ استعمال ہو رہا ہے اس میں سے انسانی غزہ مثلاً روٹی چاول وغیرہ کی انتہائی تیز خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے اس کی چوہوں کی آمد و رفت کے راستے میں رکھ دیا جاتا ہے اندھیرہ ہوتے ہی چوہے خوشبو کے پیچھے دورتے ہوئے آتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں مگر پھر انہیں سے اترنا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ انتہائی طاقتور گلو ان کے پاؤں جکڑ لیتا ہے عام کہ ٹریپ کی جگہ ختم ہو جائے یا چوہے ختم ہو جائیں یا رات ختم ہو جائے پھر صبح اس قید خانے کو چیختے چلاتے قیدیوں کے ساتھ اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں وہ جان سے چلے جاتے ہیں مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے یہ عجیب سانحہ ہے یا شاید یہ بھی جنیاتی مماسلت کا اثر ہے کہ اتنی ہوشیاری سے چوہوں کا شکار کرنے والا انسان خود بھی اکثر ایک چوہ ثابت ہوتا ہے جنس اور پیٹ کے تقاضے اولاد کی محبت مال کی حرص شہرت کا نشا اقتدار کی حوص معاشرے بار چلتے ہوئے کارخانے نئے موڈل کی چمکتی دمکتی گاڑیاں آلیشان گھر فورن ٹرپس اور نجانے کیا کچھ یہ سب آدمی کے لیے اکثر اوقات چوہ دان ثابت ہوتے ہیں جنہیں اس کا شکاری ابلیس اس کی راہ میں رکھ دیتا ہے ان کی کشش میں انسان پیغمبروں جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زدگی کا ساز و سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے مگر کون پلٹ کر دیکھتا ہے انسان خواہشات کی ایک فیرست بناتا ہے اور ان کے پیچھے دور لگا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پا لیتا ہے مگر این اسی لمحے حالات کا گلو اسے چکر لیتا ہے خواہشات کی محدود فیرست ایک لا محدود چکر میں بدل جاتی ہے وہ لاکھ سر پٹک لے اس کے لئے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس چکر سے نکل جائے اس کے بعد صرف موت اس کا مقدر ہوتی ہے پھر جو بچتا ہے وہ سے اٹھنے والے تاف ان کو ہم جیسے لوگ شاید محسوس نہ کر سکیں مگر خدا کے فرشتے وہاں سے ناک بند کر گزرتے ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ نیکی کے فرشتے تو وہاں سے گزرتے ہی نہیں ہاں صرف وہ فرشتے گزرتے ہیں جن کا کام ایسے چوہوں کو وقت آنے پر اٹھا کر جہنم کے کوڑے دان میں پھینک نہ ہوتا ہے انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اس ٹرپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا چوہا بھی وہاں مزے کر رہا ہے اس کے دیکھا دیکھی وہ بھی اپنا حصہ جال سے بچ کر نکل جائیں ان کا استقبال عالم کا پروردگار خود یوں کرے گا اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنی رب کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں چوہوں کو پکڑنے والو اپنے چوہ دان نتنے چوہ دان بنا لیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کسی روز تم بھی کسی جال میں جکڑے جاؤ اور تمہیں خبر تک نہ ہو اپنے حصے کی روٹی کی تلاش میں پیغمبر سے انگلی مت چھڑاؤ کبھی خدا کی اس کتاب کو بھی پلٹ کر دیکھ لو جس کے لیے دنیا کی کامیابی اتنی ہی غیر اہم کے لیے عبدی آخرت کو کھوتے ہو کیوں عارضی لذتوں کے لیے بے مثل جنت کو کھوتے ہو دو چار روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ پھر ابت تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ ہر کرسی پر فیرون بیٹھا ہے ہمارے ملک میں عرصے سے کرپشن کا شور ہے بالخصوص سیاستدان اور عالی فوجی اور سیول افسران اس حوالے سے کافی بدنام ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے ان میں یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ہر اعتبار سے کرپٹ اور بے ایمان ہیں انہوں نے ملک و قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے کچھ نے اس صفائی سے لوٹا کہ کوئی نشان تک نہیں چھوڑا اور کچھ نے اس دھڑھلے سے لوٹا کہ بڑے بے بے ایمان انہیں کانوں کو ہاتھ لگا لیے تاہم یہ کہنا کہ پوری قوم آج صرف ان لوگوں کی بد آمالیوں کو بھگت رہی ہے صحیح نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہاں جس کرسی پر جو شخص بیٹھا ہے وقت پڑھنے پر وہ اپنی جگہ ایک فیرون ثابت ہوتا ہے یہ صرف کسی اونچی حیثیت کے حامل شخص کی بات نہیں ہمارے ہاں ایک کلرک ایک کانسٹیبل ایک ٹھیلہ لگانے والا بھی در حقیقت وہی سب کچھ کرتا ہے جس کی وجہ سے عالی اختیدار بدنام ہیں کرپشن بد دیانتی اور اپنے فرائز ادا کرنے میں کوتاہی جتنی بڑے لوگ کرتے ہیں اتنی ہی وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو عوام الناس میں شامل سمجھ جاتے ہیں ضروری نہیں کس بات کو مثالوں اور دلیلوں سے واضح کیا جائے ہم میں سے ہر شخص اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے اور دن رات ایسے تجربات سے گزرتا ہے جب اسے اسی کی طرح کا عام آدمی ستاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو آدمی جس جگہ صاحب اختیار ہے وہ اس جگہ خود کو حاکم مطلق سمجھتا ہے اپنے فرائض ایمانداری سے ادا نہیں کرتا اور حرام کھاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کا واسطہ زدہ تر اپنے ہی جیسے عام لوگوں سے پڑتا ہے اور وہ انہی کے ہاتھوں ستائی جاتے ہیں ہوتا صرف یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنے اختیار سے باہر کی جگہ پر مظلوم ہوتا ہے اپنے اختیار کے دائرے میں ظالم بن جاتا ہے ایک کلرک ظالم اور خائن بن کر رشوت لیتا اس ظالم حکومتی اہددار کو دے دیتا ہے جو سے رشوت طلب کرتا ہے اس طرح ایک چکر چل رہا ہے جس میں سب ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تنگ ہوتے بھی ہیں اس ناختم ہونے والے چکر میں سب پریشان ہیں اور سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس مسئلے کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے دوسروں کی بے ایمانی کو اپنی بے ایمانی کا جواز بنا لیا ہے عام لوگوں میں یہ ذہن خود پیدا نہیں ہوا اس ذہن کو پیدا کرنے والے ہمارے وہ قائدین ہیں جو ملت کو لاحق ہر مسئلے کا سبب اسلام دشمنوں کی سازش کو قرار دیتے ہیں وہ سیاسی لیڈر ہیں جو ملک کو درپیش ہر پریشانی کا ذمہ دار مخالف سیاستدانوں کو ٹھہراتے ہیں وہ اخباری دانشور ہیں جو قوم کے ہر مرز کی وجہ فوج سیاستدان اور افسر شاہی کو قرار دیتے ہیں وہ ساری خرابی بس دوسروں میں ہیں اور اصلاح بھی انہیں کی ہونی چاہیے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ باتیں جن لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں ان میں اپنی اصلاح کا کوئی احساس پیدا ہو الزام تراشی کا یہ طریقہ کار چونکہ اصلاً غلط ہے اس لیے اس پھر وہ ناختم ہونے والا چکر شروع ہو جاتا ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے بات یہی پر نہیں رکھتی بلکہ قومی زندگی کی ہر ناکامی کی ذمہ داری بھی دوسری اقوام پر ڈالنا ہمارا وطیرہ بن گیا ہے ہمارا دعویہ یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی ہمارا دشمن نہیں یا وہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرتے بلکہ ہم صرف اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس طرح سوچتے رہنے سے انسان کا ذہن منفی رخ پر چل پڑتا ہے یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کے ذہن کو مصبت سوچ اور عمل دینے کیلئے قرآن مجید دشمنوں کے ایسے رویے کے جواب میں مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ اگر تم صبر کروگے اور خدا سے ڈھروگے تو دشمنوں کی کوئی چال تمہارے خلاف کارگر نہ ہوگی لہذا دشمنوں کی سازش کا اعلان کرنا ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے ہمارا کام صبر ہمارے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں جب تک ہم لوگوں کی آنکھوں سے یہ چشمہ نہیں اتاریں گے اس سلسلے میں کرنے کے تین کام ہیں اول ان لوگوں کی غلطی کو واضح کیا جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بگاڑ کا الزام دوسروں پر رکھنے سے حالات میں کوئی بہتری پیدا ہو سکتی ہے دوم یہ چیز بار بار واضح کی جائے کہ دوسرے کی برائی ہماری برائی کا جواز کبھی نہیں بن سکتی یہ چیز ہماری آخرت بھی تباہ کر دے گی اور دنیا بھی سوم یہ واضح کیا جائے کہ برائی کس ماحول میں جو شخص برائی سے بچ گیا اسے عام حالات کے مقابلے میں خدا نہ صرف بہت زیادہ عجر دے گا بلکہ اس کی دیگر خطاؤں پر بھی درگزر سے کام لے گا ہمارے لیے یہی راہ عمل ہے اور یہی راہ نجات جلد بازی میں سگنل کے قریب پہنچا تو سرخ بدتی روشن ہو گئی میں نے گھڑی دیکھی اور وقت کا شمار کرنے لگا پینت الیس سیکنڈ بعد سگنل کھلا اور میں آگے بڑھ گیا میں نے حساب لگایا کہ وہ گاڑی والا جو میرے ساتھ تھا اور سرخ اشارے کے باوجود رکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا وہ اپنی منزل تک کتنا جلدی پہنچا ہوگا اگر راستے میں چار سگنل بند ملیں تو پینتالیس سیکنڈ فی سگنل کے حساب سے کل تین منٹ کی تاخیر اسے پیش آئی ہوگی پھر میں نے سوچا کہ کیا ہماری قوم وقت کی اتنی پابند ہے کہ سیکنڈ اور منٹ کے حساب سے اپنی ملاقات اور دفتری اوقات کی پابندی کرتی ہے اس سوال کا جواب ہر شخص جانتا ہے پھر کیا سبب ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈال کر سگنل توڑ دینا ہمارے معمولات میں شامل ہے بے اختیار میرے ذہن میں قرآن پاک کی وہ آیت گنجی خلق الانسان من اجل انسانی مشین کو بنانے والے نے بڑے باکمال انداز میں مشین کا مسئلہ بیان کر دیا انسان تباً جلدباز واقع ہوا ہے جلدبازی کے اس رویے کو اچھی تربیت سے قابو میں نہ کیا جائے تو یہ انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے ہماری قوم میں تربیت کے تمام ادارے کم و بیش تباہ ہو چکے ہیں اس لئے جلدبازی جیسی منفی عادت کو ایک حد میں رکھنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئے دن سڑکوں پر موت کا رکس ہوتا رہتا ہے سگنل توڑنے کے علاوہ حد رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانا آپس میں ریس لگانا اور غلط اوورٹیک کرنا یہ اسی طبیعت انسانی کے وہ مظاہر ہیں جن کو ہر روز ہم اپنی سڑکوں پر دیکھتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہر روز انگنت بوڑے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت معمولی سی جلدبازی کی وچہ سے موت کی آگوش میں چلے جاتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کی یہ مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اپنی طبیعت میں موجود جلدبازی کے انصر پر قابو بانے کی کوشش کرے جلدبازی کا رویہ صرف سڑکوں ہی پر نہیں بلکہ زندگی کے عام معمولات میں بھی ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے اسی لئے بڑوں میں یہ محاورہ مشہور تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے شیطان بلا شبہ انسان کا دشمن ہے وہ ہمیں جلدی میں مبتلا کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدترین نقصان پہنچاتا ہے گالی کا جواب ہمارے ادارے سے کچھ عرصہ قبل ایک بزرگ متعرف ہوئے تھے پچھلے دنوں وہ میرے دفتر تشریف لائے گفتگو کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ادارے سے متعلق ہونے کے بعد ان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ کہ پہلے گاڑی چلاتے ہوئے جب کوئی شخص غلط حرکت کرتا ہوا نظر آتا تھا تو بے اختیار ان کے موز سے گالی نکلتی تھی مگر اب ایسا نہیں ہوتا اب وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ انسانوں کے ذریعے سے تلخ تجربات پیش آتے ہیں لوگ انہیں انسانوں کی طرف سے خیال کر کے انتہائی منفی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کی ایک مثال مذکورہ بزرگ کا دوسرے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال ہے ظاہر ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد دوسرے آدمی سے آپ کسی اچھے رویے کی توقع نہیں کر سکتے گالی کا جواب گالی ہی ہوا کرتا ہے تاہم جب کوئی انسان اس طرح کے واقعات کو خدا کی آزمائش تصور کر کر سبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہترین عجر لکھ دیا جاتا ہے خدا کے فرشتے زمین پر اتر کر اس کے قلب پر سکینت نازل کرتے ہیں وہ پریشانیوں اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے ساتھ ہی وہ دوسروں کو اپنے شر سے بچا لیتا ہے اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر معاشرے میں خیر بڑھتا ہے اور شر کم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی تربیت اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ فوری طور پر اشتیال میں آ جاتے ہیں وہ صبر کی آلہ ترین انسانی صفت سے محروم ہو چکے ہیں جس معاشرے سے یہ صفت ختم ہو جائے وہاں تھوڑے عرصے میں جان مال اور عبرو کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے صبر کی نفسیات کا فروغ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس نفسیات کے حصول کا ذریعہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم منفی واقعات کو خدا کی آزمائش سمجھیں گرچے میں راک ہوں گرچے میں خاک ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا دوست قرار دیا ہے ان کی جتنی تعریف قرآن پاک میں کی گئی ہے اتنی تعریف کم ہی کسی نبی کی کی گئی ہے غالباً یہی سبب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے درود کے الفاظ سیکھنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ نے انہیں درود ابراہیمی سکھایا جس میں حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم پر اسی طرح رحمت اور برکت کی دعا ہے جس طرح حضرت ابراہیم پر رحمت اور برکت کی دعا کی گئی قرآن ایک مقام پر ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے نرم بختی اور جرائم کی بنا پر رحم و کرم کے ہر دروازے کو بند کر چکی تھی فرشتے اس قوم کو سزا دینے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری دی پھر قوم اللوت پر عذاب کے فیصلے کا ذکر کیا اس پر حضرت ابراہیم نے اس قوم کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافقی درخواست انتہائی موثر اسلوب میں بڑے اسرار سے کی بائبل میں اس اسرار کی تفصیل آئی ہے بائبل کے مطابق اس موقع پر آپ نے ارز کیا اے رب اگر قوم میں پچاس نیک لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے ہی قوم کو معافق کر دے جواب ملتا ہے کہ اس قوم میں پچاس نیکو قار بھی نہیں ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر پینتالیس راست باز ہوں تو قوم کو معافق کر دے مگر یہی جواب ملتا ہے کہ پینتالیس بھی نہیں ہیں پھر وہ گنتی کم کرتے ہوئے دس آدمیوں تک آ جاتے ہیں مگر ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اتنے لوگ بھی نہیں ہیں اس گفتگو میں جو چیز سب سے زیادہ پور اثر ہے وہ سیدنا ابراہیم کا اندازہ گفتگو ہے جو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں ان کے الفاظ بائبل میں یوں نقل ہوئے ہیں دیکھئے میں نے خداون سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں راک اور خاک ہوں حضرت ابراہیم کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا عدب کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کی فرشتے لرستے اور کامتے ہیں وہ اگر اشارہ کر دیں تو ساری مخلوقات لمحے بھر میں ختم ہو جائیں ان کا کرم نہ ہو تو انسانیت بغیر ہوا اور پانی کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے آسمان و زمین کی ہر شے ہر لمحہ ان کی حمد تسبیح اور تعریف کرتی اور ان کی عظمت کے ترانے پڑتی رہتی ہے آج ہر چند کہ اس نے اپنے جلال پر غیب کا پردہ ڈال رکھا ہے مگر روز قیامت جب وہ یہ نقاب اتارے گا تو اس کے جلال کی تاب نہ لکر یہ پہاڑ سمندر آسمان سب تباہ و برباد ہو جائیں گے ایسی ہستی کہ حضور قفتگو کا عدب وہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا یہی سارے انبیاء کا طریقہ ہے اسی کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ 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 مختلف قطب آہدیث میں ملتی ہیں تاہم حضرت ابراہیم کے واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا اگرٹے بہت بلند عظیم صاحب قدرت اور صاحب جلال ہے مگر اس کے ساتھ وہ بہت محبت کرنے والا رہن دل اور کریم بھی ہے وہ جس طرح مجرموں کو سزا دینے میں سخت ہے اسی طرح وہ اپنے محبت کرنے والوں اور فرما برداروں پر بے حد مہربان ہیں اس محبت اور مہربانی کا اندازہ اس تبصرے سے ہوتا ہے جو قرآن نے قوم لوت پر عذاب کے وقت حضرت ابراہیم کے اوپر بیان کردہ گفتگو کے بارے میں کیا اگل کے تقاضوں کے مطابق قوم نے یوں بیان کیا ہے ابراہیم ہم سے قوم لوت کے بارے میں چھگڑا کرنے لگا وہ بڑا نرم دل اور رجوع کرنے والا تھا اللہ سے چھگڑا کرنے کے پیر آیائے بیان سے جو محبت ٹپکتی ہے اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی کر سکتا ہے بگر اللہ تعالیٰ کا یہ تبصیرہ بتاتا ہے کہ جو شخص خود کو رب کیلئے مٹا دے خدا اسے عظمت کی آخری بلندی آتا اٹھا کر لے جاتا ہے وہ خدا کے مقابلے میں خود کو راکھ کہے اور خدا اسے اس مقام پر پہنچا دے جہاں وہ خدا کا دوست اور اسے چھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے وہ خود کو خاک کہے اور خدا اسے وہ رحمت اور برکت اتا کرے جن کی خواہش خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی کرتے ہیں قیادت کا مسئلہ ہمارے ہاں آئے دن اخبارات میں ایسے حادثات کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں جن میں کوئی تیز ربطار ویگن یا بس کسی موٹر سائیکل سوار کو کچل دیتی ہے ان حادثات کا سب سے زیادہ تکلیف تے پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب موٹر سائیکل سوار کے ہمراہ اس کے بچے بھی ہوں ایسے میں یہ معصوم بچے بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں ان حادثات کا سبب ایک طرف تو پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے ڈرائیوروں کا غیر تربیت یافتہ ہونا ہے تو دوسری طرف موٹر سائیکل سواروں کا کئی کئی بچوں کو سکوٹر پر بٹھانا ہوتا ہے تاہم ہمارے ہاں کے معاشی بہران کس دور میں ایک میڈل ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ کی آلہ ترین سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے امریکہ یورپ اور فاریسٹ کے ممالک میں یہ سہولتیں اس پیمانے کی ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر ان میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں مگر ہمارے ہاں محض ان کے جذباتی ناروں کی بنیاد پر اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں اگر عوام یہ تیق کر لیں کہ وہ ناروں اور جذباتی باتوں کے فریب میں نہیں آئیں گے جو ان کے بنیادی حقوق پورا کرنے کی جتو جہت نہ کرے تو بتدریج معاملات میں بہتری آ جائے گی معاملات کی خرابی کی زیادہ بڑی خرابی اس فکری قیادت کی ہے جس نے ہمیشہ عوام کو غیر متعلق باتوں میں علچہ کر رکھا ہے یہ لوگ بین القوامی تنازیات ملی مسائل غیر مسلموں کی سازش اور غیر اہم مذہبی معاملات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ اتنے لوگ ان تمام ممالک میں غیر مسلموں کے ہاتھوں نہیں مرتے جتنے لوگ پاکستان میں روزانہ ٹریفک کے حادثات کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں یہ لوگ غیر مسلم طاقتوں کی مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کا رونا روتے ہیں حالانکہ دنیا کا مشکل ترین کام پاکستانی عدالتوں میں انصاف کا حصول ہے یہ لوگ مسلمان ممالک پر امریکہ اسرائیل بھارت اور دیگر ممالک کے قبضے کو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بتاتے ہیں حالانکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک وسائل چند فیصد کرپٹ اور مفاد پرست طبقات کے قبضے میں جا چکے ہیں جس شخص کے بچے بھوگ سے مر رہے ہوں اور وہ ان کی دال روٹی کی فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے جھگڑے نمٹاتا پھرے اسے کون اچھا کہے گا جس شخص کی بیوی جانکنی میں مبتلا ہو اور وہ اس کی فکر کرنے کے بجائے معاشرتی مسائل کی اصلاح کے لئے اٹھے اسے کون درست کہے گا مگر عجیب بات ہے کہ اجتماعی طور پر ہم نے یہی روش اختیار کر رکھی ہے اگر ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے تو ہمیں ہر حال میں اپنی قیادت بدلنی ہوگی سیاسی لوگ اگر کرپت ہیں تو وہ ہماری لیڈرشپ کے مستحق نہیں ہونے چاہیے جو لوگ ہمارے بنیادی مسائل پر بات نہیں کرتے انہیں ہماری سوسائیٹی میں فکری قیادت کے مقام سے ہٹا دینا ضروری ہو چکا ہے ہمیں ہر حال میں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے ہمارا اصل مسئلہ وہ ہے جو ہمیں اپنے گھر میں درپیش ہو چکا ہے یہ مسئلہ بنیادی حقوق اور جمہوریت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ مفت تعلیم اور علاج کی سہولت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ روزگار کی فراہمی اور امن ومان کی بحالی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ پینے کے صاف پانی اور ملاوٹ سے پاک غزہ کی دستیابی کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ٹریفک کی بہترین سہولیات اور آلودگی سے پاک محول کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ معاشی نہ ہمواری اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ انصاف کی فراہمی اور عدالتی نظام میں بہتری کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ غربت اور جہالت سے چھٹکارے کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کرپشن کے خاتمے اور بددیانت لیڈرشپ سے نجات کا مسئلہ ہے یہ ہیں ہمارے اصل مسائل جو ان پر بات کرے گا ان کے حل کی کوشش کرے گا اسی کو ہمارا لیڈر ہونا چاہیے جو ان پر بات نہیں کرے گا وہ قوم کا لیڈر نہیں ہے بلکہ قوم کا مجرم ہے اور جو قوم ایسے مجرموں کو لیڈر بناتی ہے وہ کبھی دنیا میں کوئی بائزت مقام حاصل نہیں کر سکتی قیامت کا ای ٹی ای کیا یہاں سن کر میں ٹھٹکا اور سر گھما کر آواز کے سمت دیکھا یہ ایک چھوٹی سی بچی کی آواز تھی جس کے چہرے اور لباس پر اس کی غربت کی خاموش داستان تحریر تھی اس بچی نے مجھے ایٹی ای مشین بوت سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا اور اس کے معصوم ذہن میں وہ سوال پیدا ہو گیا جو ابھی اس نے مجھ سے کیا تھا میں نے کہا کہ ہاں بیٹا یہاں سے پیسے ملتے ہیں اس نے فوراں اگلا سوال بڑی معصومیت کے ساتھ داغ دیا کیا سب کو یہاں سے پیسے ملتے ہیں میں نے جواب دیا کہ نہیں جس کے پیسے بینک میں ہوتے ہیں صرف اسی کو ملتے ہیں اس مختصر سے مقالمے کے بعد میں آگے بڑھ گیا مگر میں سوچ رہا تھا کہ تاریخ روڑ کے اس بازار میں جہاں فیشن اور ضرورت کی ہر چیز خریدنے لوگ آتے ہیں اس معصوم بچی کے قسمت میں سوائے حضرت کے کچھ نہیں اس دنیا میں پیسہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے ملتی ہے یہ پیسہ انسان کو بڑی مشقت اٹھا کر کمانا پڑتا ہے ٹھیک اسی طرح جب قیامت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی تو وہاں کی ہر نعمت نیکی کی کرنسی سے مل سکے گی مگر یہ کرنسی ہر کسی کو دستیاب نہیں ہوگی بلکہ صرف انہی لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اس دنیا میں آمال صالح کرنے کی مشقت جھیلی ہوگی ان کی نیکیاں اللہ تعالی اپنے بینک میں جمع کر لیتے ہیں اور قیامت کے دن وہ جب چاہیں گے انہیں یہ نیکیاں لوٹا دی جائیں گی مگر قیامت کے دن یہ صالحین جب خدای بینک سے نیکیوں کی کرنسی لے کر نکل رہے ہوں گے تو کچھ لوگ اسی طرح ان سے سوالات کریں گے اور انہیں وہی جواب ملے گا جیسا کہ اوپر بیان ہوا کہ جس کے پیسے ہوتے ہیں اسی کو ملتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جس کے حصے میں اس روز پیسے آئیں گے بد نصیب ہے وہ جس کے حصے میں اس روز حسرت آئے گی ریورس گیر یہ روڈ ون وے تھا اور سڑک پر سناٹا تھا اس لیے میں اتمنان سے آگے بڑھ رہا تھا جو ریورس میں بہت تیزی سے میری طرف آ رہی تھی میں نے بریک لگا کر اپنی رفتار کم کی اور ایک کونے میں ہو گیا اور وہ صاحب ون وے پر اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے تیزی سے میرے پاس سے گزر گئے ان کے گزرنے کے بعد میں نے توجہ کے ساتھ آگے دیکھا تو سامنے کچھ دور سڑک پر لوگوں کی بھیر نظر آئی اس بھیر کے درمیان وسط سڑک پر ایک پولیس کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی میں نے رفتار بڑھائی اور اس مجمع کے قریب پہنچ گیا اور آہستہ آہستہ مجمع کے بیچ سے گزر تھا اور اب وہ لوگ وہاں سے روانہ ہونے والے تھے یہ مجمع اسی تماشے کو دیکھنے کھڑا ہوا تھا کچھ دیر قبل میرے سامنے سے الٹے پون دورنے کی تصویر بنے جو صاحب اپنی نئی ٹیوٹا کرولا میں گزرے تھے وہ اس مجمع اور پولیس کو دیکھ کر خوف زدہ ہوگے تھے اور کسی ضرر کے اندیشے سے بچنے کے لیے ریورس میں گاڑی چلا کر یہاں سے بھاگے تھے میں نے سوچا کہ دنیا کے اندیشے نے انسان کا یہ حال کر دیا ہے تو جس شخص کو آخرت کا اندیشہ لاحق ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا لیکن آخرت کے اندیشے کو عقل کی آنکھ سے پہچان اور ایمان کی آنکھ سے مان نہ پڑتا ہے جبکہ آج لوگوں نے عقل کی آنکھ کو صرف دنیا کے نفع نقصان کو دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے اس لیے ان کے ایمان کی بنائی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ انہیں جنت کی نعمت نظر آتی ہیں نہ جہنم کی آگ مگر ایک حقیقی مومن خدا کی ہر نافرمانی کی جگہ سے اسی طرح ریورس گیر لگاتا ہے جس طرح اس نئی ٹیوٹا کرولا والے نے لگایا تھا اصول پسندی کراچی کی شہری انتظامی نے پچھلے دنوں پلاسٹک بیک کے استعمال پر پابندی لگا دی اس پابندی کے بعد شہریوں کی قانون کی پاسداری کا عجیب نمونہ دیکھا حیرت انگیز طور پر تمام تاجروں نے اپنی دکانوں سے پلاسٹک کی تھیلیاں ہٹا دی اور ہر خریدار کو یہی جواب ملنے لگا کہ تھیلیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے اس لئے آپ کو سبزی پھل دودھ وغیرہ میں سے جو کچھ بھی چاہیے ہاتھوں میں لے کر جائیں سب سے زیادہ قانون پسندی کا ثبوت دودھ والوں نے دیا جنہوں نے اپنی دکانوں پر باقاعدہ حکومت کا جاری کردہ حکم نامہ لگا رکھا ان سوالات سے قطع نظر اس واقعے میں ہماری قوم کی ایک خاص نفسیات کا ظہور ہوا ہے وہ یہ کہ ان کی تمام تر قانون پسندی اور اصول پسندی اپنے مفادات کی تابع ہوتی ہے یہی وہ تاجر ہیں جن کی ایک بہت بڑی تعداد حکومت کی مقرر کردہ قیمتوں سے کہیں زیادہ مہنگی قیمت پر اشیاء فروخت کرتی ہے یہ جب چاہتے ہیں اپنے منافع کا خود تائین کر کے قیمتیں بڑھا دیتے ہیں جس چیز کے دام لیتے ہیں کم ہی وہ چیز خالص ملتی ہے رمضان میں پھلوں کی قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہے اور محرم اور عید کے مواقع پر زیادہ طلب کی بنا پر دودھ کی شکل میں پانی ملتا ہے ایسے مواقع پر ان لوگوں کو کبھی قانون کی حکمرانی اور حکومت کا ذابطہ یاد نہیں آتا یہ صرف اس وقت یاد آتا ہے جب تھیلیوں کے پیسے بچ رہے ہوں ایسی قوم کو اور ایسی لوگوں کو کبھی اپنے حکمرانوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے یہ حکمران ان کے آمال کا نتیجہ ہیں جو ان پر مسلط کیے گئے ہیں جب تک لوگ نہیں بدلیں گے ان کے حکمران بھی نہیں بدلیں گے مجھ سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اور اس کی بڑائی پر مزامین کیوں نہیں لکھتا حتی ربی الاول کے مہینے میں بھی نہیں میں اس کے جواب میں دو باتیں کہتا ہوں ایک یہ کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو آلہ ترین سطحہ پر مدھت رسول کا کام کر رہے ہیں ان کے کام ہی کا اثر ہے اس معاشرے میں عشق رسول کی گرمی کمزور ترین ایمان کے مسلمان کے لہو میں بھی خون بن کر دوڑتی ہے بڑے سے بڑا سیکیولر اور غیر مذہبی اور عقلی آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے معاملے میں بے پناہ جذباتی ہوتا ہے ایسے میں کچھ لکھ کر میں کسی کمی کو پورا نہیں کروں گا دوسرا سبب یہ ہے کہ خود جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زندگی بھر کرتے رہے جو دین کا بنیادی مطالبہ بھی ہے اس کے حوالے سے ایک عمومی غفلت پائی جاتی ہے یعنی اللہ کا ذکر اس کا شوق نحم ودہو کہتے ہیں اور اختتام پر الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے ہیں ہمارے شورہ عدیب مقرر خطیب عالم وائز سب کا معاملہ کم و بیش یہی ہے لیکن کبھی خدا کے نام سے ہماری زبان میں مٹھاس نہیں کھلتی کبھی اس کی یاد میں دل نہیں تڑپتا کبھی اس کی محبت میں آنکھوں سے آنسوں نہیں ٹبکتے کبھی اس کی ملاقات کے شوق میں موت کی تمان پیدا نہیں ہوتی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا روان روان زندگی کے ایک ایک لمحے میں اس کے احسانوں کے بوچ تلے دبا ہوا ہے اس بات کو سب سے بڑھ کر اگر کسی نے جانا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات والا صفات ہے آپ کی پوری زندگی خدا کے شوق اور اس کی یاد کے سوا کچھ نہیں تھی آپ کی حیات یعنی اہل ایمان تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں سورة البقرہ نہ صرف یہ آپ کی عمل زندگی تھی بلکہ یہ ہی آپ کی تو صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہی میں اختیار کیا ہے میں جب اس مضمون کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں این دوپہر کے وقت سڑک پر موجود تھا سورج سر پر تھا اور اس کی تیز روشنی نے ہر شے کو منور کر رکھا تھا مگر روشنی کے سیلاب کے باوجود جاتی سردی اور آتی بہار کے سورج میں کوئی تپش نہ تھی مجھے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی پوری شخصیت کی اس سے اچھی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں مل سکتی آپ کی ذات موسم بہار کا وہ سورج ہے جس میں بہت چمک ہے مگر تھوپ نہیں آپ ہدایت کی وہ روشنی ہیں جس کے بعد کوئی اندھیرہ باقی نہیں رہ سکتا مگر آپ کی سیرت میں تپش کا کوئی ایسا انصر نہیں جو ہم گناہگاروں کے وجود کو جھلسا دے مگر کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ میں زہر کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں داخل ہوا ابھی جماعت میں کچھ دیر باقی تھی کچھ لوگ مسجد کی عمارت کے اندر نوافل پڑ رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد کے سہن میں میں نے گھڑی دیکھی اور پھر ایک نظر موسم بہار کے تھنڈے سورج کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگا ہزار عرب ڈالر معروف امریکی میگزین فورچیون نے مارچ دو ہزار ساتھ کی اپنی اشارت میں ابودہبی کو دنیا کا امیر ترین ملک قرار دیا ہے ابودہبی متحدہ عرب امارات کی سات ریاستوں میں سے سب سے بڑی ریاست اور ملک کے دارالحکومت کا درجہ بھی رکھتی ہے اس کی آبادی تقریباً دس لاکھ ہے جس میں سے صرف دو لاکھ مقامی ہیں جبکہ باقی لوگ تیل کی دولت نکلنے کے بعد روزگار کی تلاش میں یہاں آبسے ہیں اس جریدے کے مطابق دنیا میں تیل کے قل زخیرے کا دس فیصد حصہ متحدہ عرب آمارات میں پایا جاتا ہے اور اس میں سے چورانوے فیصد ابودہ بی میں ہیں تیل سے جو دولت حاصل ہو رہی ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابودہ بی انویسٹمنٹ آثورٹی نے ایک ہزار عرب ڈالر کی خطیر رقم دنیا مگر سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس پیسے سے مزید پیسہ کما کر کیا کیا جائے گا کیونکہ اسی جریدے کے مطابق متحدہ عرب آمارات کی کل دولت اتنی ہے کہ ہر شہری کے حصے میں سترہ ملین ڈالر کی رقم آتی ہے یعنی پاکستانی حساب سے ایک عرب سانوی ضروریات کیلئے کافی ہے تو مزید دولت سے سوائے ایک احساس دولت کی کیا حاصل ہوگا آج سے کچھ عرصہ قبل تک یہ لوگ سہراؤں میں گلہ بانی کرتے اونٹ چراتے اور خجوریں اگاتے تھے ان کے امیر ترین لوگوں کی بسات مٹی کے گھروں تک تھی مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے باشندوں پر دولت کے دروازے کھول دیے بدوں کے قدموں سے سیال سونا بہ نکلا دولت کے امبار لگ گئے ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے انچی انچی امارتیں بنانے لگے دنیا کا ہر سامانے تایش اس خطے میں ملنے لگا اور ایش و اشرت کی ہر جگہ پر عرب نظر آنے لگے اس دولت کے اثرات عربوں کے ساتھ دیگر مسلم مالک پر بھی پڑے مثلا ستر کی دہائی سے لے کر آج تک لاکھوں پاکستانیوں نے خلیجی مالک میں روزگار حاصل کیا اور بلا مبالغہ خربوں روپے خاندانوں والا پاکستان اب وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں عرب پتی پائے جاتے ہیں تیل سے حاصل ہونے والی یہ دولت مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کو دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں لاکھوں عرب پتی پیدا کیے جائیں اور اپنی دولت سے دادے عیش دیں بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے آنے سے قبل انسانیت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلنے لگے یہ کام اب کسی نبی نے نہیں کرنا بلکہ امت مسلمہ کے ذریعے ہی سے سرانجام پانا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے سامراجی طاقتوں کے شکنجے سے تمام مسلم دنیا کو آزاد کرایا اور پھر مسلمانوں کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیئے تاکہ وہ دور جدید میں دوسری اقوام کا مقابلہ کر سکیں مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کو سمجھتے تو وہ ہزار ارب ڈالر مغربی ممالک میں انویسٹ کرنے کے بجائے اسے مسلمانوں کی جہالت اور غربت دور کرنے پر خرچ کرتے یہ ہزار ارب ڈالر کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان جیسے پچاس ملکوں کا سالانہ بجٹ اس میں بن سکتا ہے اس رقم سے جب لوگوں کو تعلیم ملتی بنیادی ضروریات زندگی حاصل ہوتی روزگار ملتا تو ان میں اتنا شعور بھی پیدا ہو جاتا کہ دین کے حوالے سے دنیا میں ہماری ذمہ داریا کیا ہیں جہالت ختم ہونے سے تاثبات ختم ہوتے قرآن کا اصل پیغام عام ہوتا تحمل اور برداشت پیدا ہو جاتی آج بھی اس معاملے میں دیر نہیں ہوئی ہے عرب نہ سہی اگر پاکستان کے امیر افراد کی ایک قابل ذکر تعداد یہ تیہ کر لے کہ اسے اپنی اضافی دولت خدا کے دین اور امت کی بہبود کے لیے وقف کرنی ہے تو صرف ایک نسل میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا لیکن لوگ اگر اپنی دولت سے مزید دولت کے امبار جمع کرنے کی روش پر قائم رہے تو بلا شک و شبہ ایک دفعہ پھر مسلمانوں پر وہی زلط و رسوائی اور غلامی و بے کسی مسلط ہو جائے گی جس کا وہ پچھلی صدی کے آغاز پر شکار تھے مسلمانوں اور کر دیں اس کے نتیجے میں دولت کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کا اقتدار اور عزت بھی مل جائے گی وگرنا جو کچھ ہے جلد ہی وہ اس سے بھی ہاتھ دھولیں گے پولن کا درخت پولن کا درخت جسے عام طور پر جنگلی شہتود کا درخت بھی کہتے ہیں اسلام آباد کی پہچان ہے یہ درخت جنگلات کی صورت میں اس شہر میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے اس درخت کی بنا پر شہر نہ صرف سر سبز ہو گیا ہے بلکہ گرمیوں میں محول کو تھنڈا رکھنے کا سبب بھی بنتا ہے پولن دراصل ایک صفوف نماشے ہے جو اس درخت پر پیدا ہوتا ہے اس درخت سے نکلنے والا یہ پولن انسانوں کے لئے بڑے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے یہ سانس کی نالی میں الرجی پیدا کر کے متاثرہ شخص کو نزلہ زکام اور دیگر امراض میں مبتلا کر دیتا ہے خاص کر دمے کے مریضوں کو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف کٹنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب بڑے پیمانے پر اس درخت کو کٹ کر ہٹایا جا رہا ہے پولن کے درخت کی مثال یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی دنیا میں قیام و بقا کا کیا قانون بنا رکھا ہے یہ قانون نفع بخشی ہے جب تک کوئی وجود نفع بخش تحت اس کا وجود مٹ جاتا ہے انسانوں کو بھی اس اصول سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے اس دنیا میں وہی شخص ترقی کرتا اور کامیاب رہتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جس کی محنت اور صلاحیت دوسروں کو اس بات کا یقین دلا دے کہ اس کی موجود کی کر سکتا اس کا مزاج اس کی گفتگو اور اس کا عمل بار بار لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا کرے گا اور لوگ اسے اپنے درمیان سے نکال باہر کریں گے نفع بخشی اس دنیا میں ترقی اور کامیابی کا راز ہے جب کوئی شخص ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جائے تو اسے دوسروں دوسرا رخ سلعہ ہدیبیہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ہمراہ چودہ سو صحابہ عمرے کی غرض سے روانہ ہوئے مگر قریش نے آپ کو ہدیبیہ کے مقام پر روک دیا کافی گفتو شنید کے بعد وہ معاہدہ تیپ آیا جسے صلعہ ہدیبیہ کہا جاتا ہے اور جس کی روسے مسلمانوں کو اگلے سال عمرے کی اجازت مل گئی لیکن اس سال انہیں واپس لوٹ جانا تھا اس صلح نامے میں بعض دیگر ایسی شرائط بھی تھی جن کو مسلمان اپنے لئے باعث آر سمجھ رہے تھے جب مسلمان اس واقعے کو اپنی شکست سمجھ کر مایوسی کے عالم میں لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی وہ آیات نازل فرمائی جن میں اس سلح کو کھلی ہوئی فتح قرار دیا گیا تھا آنے والے وقت میں یہ بات بلکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سو فیصد درست تھی اس واقعے کے دو برسوں بعد مسلمان پورے عرب اور صرف دو دہائیوں کے بعد پوری متمدن دنیا کے حکمران بن چکے تھے سلح حدیبیہ کے اس واقعے میں جہاں اور بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں مسلمانوں نے چند شرائط کی بنا پر اپنی ذلت اور شکست سمجھا تھا لیکن اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو یہ تھا کہ قریش جو مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو عرب میں اپنے برابر کی ایک طاقت قرار دے دیا وہ لوگ جو ابھی تک حرم میں مسلمانوں کے داخلے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اب خود مسلمانوں کو عمرے کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے قریش نے سب مسلمانوں کی محبت میں نہیں کیا بلکہ یہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابلے میں ان کی شکست کا سب سے بڑا اعتراف تھا مسلمان جذبات کی شدت میں یہ سب نہ دیکھ سکے مگر اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہر کمزوری سے بلند ہے اس نے اسی صورتح حال کو فتح مبین قرار دے دیا زندگی کے ہر مسئلے کا ایک مصبت رخ بھی ہوتا ہے انسان کو ہمیشہ یہی مصبت رخ دیکھنا چاہیے حال کی مشقت جھیل کر مستقبل کی تعمیر صبر کی کلفت جھیل کر جنت کا حصول لوگوں کی برائیوں کو معاف کر رب کی معافی کا استحقاق چھوٹے فائدوں کا شورٹ کٹ چھوڑ کر بڑی کامیابی کی رہ پر استقامت یہ اور ان جیسے بہت سے دوسرے رخ ہیں جو فرد اور قوم کے سامنے آتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے کامیاب انسان وہ نہیں جسے زندگی میں مسائب شکستوں مایوسیوں اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کامیاب انسان وہ ہے جو ان سب میں چھپا دوسرا پہلو اور دوسرا رخ دیکھ لے نماز اور گناہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں گناہ سے نہیں روکتی حالانکہ قرآن پاک کی سورہ انقبوت میں ارشاد باری تعالی ہے بے شک نماز فہش اور منکر کاموں سے روکتی ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے جسے تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن کریم نے گناہوں کی تین نمائی اقسام بیان کی ہیں نمبر ایک فہاشی اوریانی اور جنسی بے رہ روی پر مبنی گناہ نمبر دو حق تلفی کی نویت کے وہ گناہ جنہیں سب انسان برا سمجھتے ہیں نمبر تین خدا کی سرکشی اور بغاوت کی نویت کے گناہ ایک شخص انہی تین بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہ کا مرتقب ہو سکتا ہے نماز ان تمام اقسام کے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے تاہم سورہ انقبوت کی آیت میں صرف فہش اور منکر یعنی پہلی اور دوسری قسم کے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص جیسے ہی نماز میں رب کے حضور سر چھکاتا ہے وہ تیسری قسم کے گناہ یعنی رب سے سرکشی اور بغاوت سے دور ہو جاتا ہے اس لئے اس طرح کے جرائم کو اس آیت میں بیان نہیں کیا یعنی فہش اور منکر سے روکتی ہے اب رہی یہ بات کہ ہماری نماز ہمیں ان دونوں اقسام کے گناہوں سے نہیں روک پاتی تو اس کے لئے پوری آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس آیت کا ابتدائی حصہ تو ہم نے اوپر نقل کر دیا ہے باقی حصہ اس طرح ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا اور نہ اس پر توجہ کی جاتی ہے حالانکہ یہی وہ بات بیان ہوئی ہے جو اہم ہے فرمایا بے شک نماز فہش اور منکر کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو یہ اللہ کی یاد کا نام ہے یہ انسانوں میں رہتے ہوئے خدا میں جینے کا نام ہے یہ غیب میں رہتے ہوئے خدا کی عظمت کو تسلیم کر لینے کا نام ہے یہ خدا کی پکڑ میں آنے سے پہلے خود کو رب کے حوالے کر دینے کا نام ہے اللہ تعالی کی یاد کی یہ احساس بہت بڑی چیز ہے اتنی بڑی کہ انسان ہر لمحہ خود کو رب کی نگرانی میں پاتا ہے اور پھر اس کا کوئی قدم خدا کی نافرمانی میں نہیں اٹھ سکتا اس کا نفس تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اپنی لگام اس کے اندر سے اٹھنے والے حیوانی جذبوں کے حوالے کر دے مگر خدا کی یاد اسے آتی ہے اور اس کے نفس کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیتی ہے اس کے جبلی تقاضے سر اٹھاتے ہیں اور اس کے جذبات کو بے قابو اور قلب و نظر کو بے ایمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر خدا کی یہی یاد آتی ہے اور ہر بہکی نظر اور امٹتے جذبے کو حدود آشنا بنا دیتی ہے اس کے مفادات اسے حلال و حرام سے بے نیاز ہونے کی تلقین کرتے ہیں اس کی خواہشات اسے اخلاقی تقاضوں کی پاسداری سے روکتی ہیں اس کے تاثبات اسے حق کی پیروی سے باز رکھنا چاہتے ہیں بیوی بچوں کی محبت اسے حدود پامال کرنے پر اکساتی ہے دنیا کی محبت اسے عارضی فائدوں کے پیچھے بھگاتی ہے مال و مقام کی محبت اسے ظلم اور اسیان پر آمادہ کرتی ہے مگر ہر ہر موقع پر یہ زندہ نماز یہ خدا کی یاد والی نماز ایک چٹان بن کر اس کے سامنے آکھڑی ہوتی ہے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں کسی مرحلے پر اگر وہ جذبات سے مغلوب اور حالات سے مجبور ہو بھی جائے تو کبھی اس کا معاملہ ایک سرکش انسان کا نہیں بنتا بلکہ اگلی نماز میں اسے احساس ہو جاتا ہے کہ خدا زندہ اور اس پر نگران ہے چنانچہ وہ رب کی طرف پلٹتا اور توبہ کرتا ہے اس طرح نماز زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو گناہوں سے دور رکھتی ہے کیونکہ نماز جب ٹھیک طرح سے پڑھی جاتی ہے تو انسان کو ہمیشہ خدا یاد رہتا ہے اور یاد آ جاتا ہے یہی وہ یاد ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے نہ کہ بے روح قیام و سجود موبائل فون موبائل فون دور جدید کی ایک بڑی مفید ایجاد ہے اس کی مدد سے کسی شخص سے مستقل رابطے میں رہا جا سکتا ہے میرے پاس جو موبائل فون ہیں اس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی آواز ریکارڈ کی جا سکتی ہے پچھلے دنوں مجھے اپنے موبائل فون کی ایک اور خصوصیت کا علم ہوا وہ یہ کہ اس پر فون کال بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے ہوا یہ کہ میں اپنے بعض ریکارڈ شدہ خیالات موبائل پر سن رہا تھا اسی عمل میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ میری بعض فون کالز ساؤنڈ ریکارڈر میں موجود تھی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوا لیکن جب میں نے انہیں سننا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بعض دوست احباب سے کی ہوئی گفتگو بہین ہی وہاں موجود تھی میں اس گفتگو کو اس میں کہے ہوئے الفاظ کو بلکل بھول چکا تھا مگر جب سنا تو سب یاد آ گیا اپنی ریکارڈ شدہ آواز کو سننا میرے لئے کوئی نیا تجربہ نہ تھا مگر یہ جس طرح اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا اس نے مجھ پر سکتہ تاری کر دیا مجھ فوراً یہ خیال آیا کہ نامعلوم طریقے پر ریکارڈ ہونے والی اس فون کال کے ذریعے سے اللہ تعالی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ انسانوں کی ایک ایک عمل کی ویڈیو بنا رہا ہے وہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہا ہے انسان کہ کر اور بول کر بھول جاتے ہیں مگر خدا نہیں بھولتا وہ سب محفوظ کر لیتا ہے اور قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کے ہر ایک کال او فیل کی آوڈیو اور ویڈیو پیش کر دی جائے گی سورہ مجادلہ آیت نمبر چھے میں نے یہ بات قرآن میں بارہ پڑھی تھی لیکن اس روز جو تجربہ ہوا اس نے روز قیامت کی پیشی کو میرے سامنے گویا مجسم کر دیا جب ایک ایک انسان کو تنہا اللہ کے سامنے پیش ہو کر زندگی کے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا انسان چاہے گا بھی تو اپنے آمال سے اپنی الفاظ سے مکر نہیں سکے گا قیامت کا دن انسانوں کے احتساب کا دن ہے اس دن انسان کو اس کی زبان سب سے زیادہ رسوہ کروائے گی اقل مند وہ ہے جو اس زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے دلو نظر کا سفینہ سنبھال کر لے جا عصر حاضر میں میڈیا کی ترقی نے انسان زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے اس انقلاب کو وقوع پذیر ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے جس چیز کی میڈیا کے اس دور میں اشد ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صفحہ دل کو اس غلازت سے محفوظ رکھنے کی سائی کی جائے جو نگاہوں کے رستے انسان کے اندرون تک رسائی پا لیتی ہے کمپیوٹر اور ٹی وی سکرین سے رنگ و آہنگ اور ساز و آواز کی جویلغار دل و دماغ پر ہوتی ہے وہ حیران کن حد تک موثر ہے اس سے قبل کہ ایک فرد یہ جان سکے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لطف و سرور کا متلاشی ٹی وی ڈیش اور کیبل کے چینل اور انٹرنیٹ کی وادیوں میں آوارہ پھرتے پھرتے اپنے باطن کی پاکیز گی کھو دیتا ہے یہ بھر آنے والا اسی راستے سے نہا خانہ دل کا مہمہ ہوتا ہے یہ دروازہ اگر ہرکس و ناکس کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے تو گو آنکھ روشن رہے مگر پاکیز گی قلب کی روشنی سے انسان محروم ہو جاتا ہے دو ہزار سال قبل حضرت عیسی علیہ سلام نے نگاہ کی اس خیر معمولی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا تھا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر آج عیسی کے نام لیواؤ نے نگاہ کی آلودگی کے وہ اسباب مہیا کر دیے ہیں جس کے بعد دل و نظر کا سفینہ بچا لے جانا بہت مشکل ہو چکا ہے پناہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو نگاہ کے دروازے پر خدا خوفی کی تلوار لے کر بیٹھ جائے جو ایسا نہ کرے گا وہ اس دو شیزہ کی طرح پچھتائے گا جو زمانے کی ہوا سے بے پرواہ ہو کر شہر کی رونق دیکھ رونق مگر رات گئے جب گھر لوٹی تو اپنے وجود کی سب سے قیمتی شیع اپنی عصمت گواں بیٹھی تھی آنتھی اور اقاب ہوا تمام مخلوقات کیلئے اللہ کی غیر معمولی نعمت ہے مگر جب یہ ہوا تیزی سے چلنا شروع کر دے اور آنتھی کی شکل اختیار کر لے تو ایک عظیم قدرتی آفت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی طاقت کے آگے تمام مخلوقات بے بس ہو جاتی ہیں یہ آنتھی انسانوں کو پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور کر دیتی ہے بڑے بڑے قداور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے سب سے بڑھ کر اس آنتھی سے وہ پرندے متاثر ہوتے ہیں جو عام حالات میں ہوا کے دوش پر پھلائے اڑتے پھرتے ہیں مگر آنتھی کے بعد یہی ہوا ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے جن لوگوں نے کبھی آنتھی کو آتے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس طرح ہوا کی تندو تیز جلغار ان بیکس پرندوں کو ساتھ گھسیڑتی ہوئی لے جاتی ہے اور اکثر کسی پتھریلی رکاوٹ سے ٹکرا دیتی ہے تاہم پرندوں میں ایک پرندہ ایسا بھی ہے جسے یہ تندو تیز آنتھی بے بس کرنے کے بجائے مزید بلند کرنے کا سبب بن جاتی ہے یہ پرندہ اقاب ہے دیگر پرندوں کی طرح اقاب بھی اتنا طاقتور نہیں کہ آنتھی جیسی عظیم قدرتی آفت کا مقابلہ کر سکے مگر اقاب آنتھی سے پہلے آنے والے سکوت کو محسوس کر لیتا ہے یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ آنتھی آنے سے قبل ہوا بند ہو جاتی ہے اور ایک گھمپیر خاموشی چھا جاتی ہے اقاب اس اشارے کو سمجھ کر فوراً بلندی کی طرف پر واز کر جاتا ہے پھر ہوا کے تندو تیز جھکڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں مگر ان کا زور اور یہ ہوا اسے بلند کرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ بلندی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ تیز ہواوں کی دسترست سے نکل جاتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اڑنا شروع کر دیتا ہے اقاب اور دیگر پرندوں میں یہ فرق نہیں ہے کہ دیگر پرندے آندھی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اقاب کر سکتا ہے اصل فرق یہ ہے کہ اقاب کو فطرت کی طرف سے پیش بینی کی وہ صلاحیت نصیب ہوئی ہے جس کی بنا پر وہ تند و تیز آندھی کے آنے سے قبل ہی اس کی زد سے نکل جاتا ہے اور قابل برداشت ہوا کو استعمال کر بلند تر ہو جاتا ہے انسان بھی مسائب و حوادث کی آندھی کے مقابلے میں اتنا ہی کبزور ہوتا ہے جتنا کہ ایک عام پرندہ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیش بینی کی ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے جس کی مدد سے انسان اگر چاہے تو اپنے کل کا اندازہ لگا سکتا ہے موت بیماری حادثات اپنی اور اپنے بچوں کی آنے والی ضروریات کو انسان زندگی سے نکال تو نہیں سکتا بگر ان کا ایک عمومی اندازہ ضرور کر سکتا ہے اور پھر اسی بنیاد پر انسان ان کے لئے کچھ مستقبل کے لئے بہتر تعلیم کا بندبست کر سکتا ہے حادثات اور بیماری کے لئے کچھ رقم پسنداز کر سکتا ہے انسان کے لئے مسائب کی آندھی سے قبل اگر وہ راستہ درست ہے جو اقاب اختیار کرتا ہے تو اس آندھی کے آ جانے کے بعد بھی وہی راستہ درست ہے جو اقاب حالات جو رخ اختیار کریں ان میں ممکنہ حد تک کوشش کرنے کے ساتھ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اس عمل کے نتیجے میں انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے اس کا نقصان کم ہوتا ہے اور پھر قدرت اپنے قانون کے تحت اس نقصان کی بھی کسی نہ کسی طور پر تلافی کر دیتی ہے سبر کے برعکس پریشان ہونے کا راستہ انسان کو نہ صرف کچھ دیتا نہیں بلکہ مزید مسائب میں مبتلا کر دیتا ہے پیش بینی اور سبر کے ساتھ اچھے حالات کا انتظار کرنا انسان کی آلہ ترین صفات میں سے ہے یہ صفات نہ صرف زندگی کی مشکلات سے انسان کو بچا لیتی ہیں بلکہ مشکلات آنے پر بھی انسان کو ثابت قدم رکھتی ہیں یہی وہ صفات ہیں جنہیں آج ہم میں سے ہر شخص میں پیدا ہونا ضروری ہے یہی صفات انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہماری کامیابی کی زامن ہیں وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد خلیجی ممالک میں پرکششت تنخاہوں اور اجرتوں پر کام کرتی ہے ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد چودہ سے پندرہ لاکھ ہے جن میں سے نو لاکھ افراد صرف سعودی عرب مقیم ہیں دنیا کے دوسری خطوں مثلا امریکہ کینیڈا مشرق بائید برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کے برعکس ان لوگوں کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ سالہ سال ملک سے باہر رہنے کے باوجود ان کا اور ان کے بچوں کا مستقبل پاکستان ہی سے وابستہ رہتا ہے اور دھرتی سے ان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا اس کا سبب خلیجی ممالک کا وہ قانون ہے جس کے تحت کسی غیر ملکی کے لیے عملی طور پر وہاں کی شہریت حاصل کرنا ممکن نہیں چنانچہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وہاں گزار دینے والے غیر ملکیوں کا مقدر بھی یہی ہے کہ آخر کار انہیں اپنے وطن کو لوٹنا ہے خلیج میں کام کرنے والے ان پاکستانیوں کو ایک دوسری صورتحال سے بھی واسطہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ ان ممالک میں کسی فرد کی مدت قیام کا تمام تر انحصار اس شخص یا کمپنی پر ہوتا ہے جس کے ویزے پر وہ یہاں ملازمت کے لئے آیا ہوتا ہے اسے یہاں کی اسطلاح میں کفیل کہتے ہیں جب تک کفیل کی مرضی ہوگی وہ آدمی یہاں کام کرتا رہے گا اور جب وہ چاہے گا اسے نہ صرف ملازمت سے فارغ کر دے گا بلکہ فوراً ملک چھوڑنے پر بھی مجبور کر دے گا یہ کوئی انفرادی سطح پر پیش آنے والا معاملہ نہیں بلکہ یہ حکومت کی سوچی سمجھی پالیسی ہے جس کے تحت وہ سرکاری اور نجی شعبوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے ہاں سے غیر ملکیوں کو نکال کر زیادہ سے زیادہ مقامی لوگوں کو روزگار مہیا کریں ان مسائل کی بنا پر یہاں کام کرنے والوں میں ایک خاص قسم کی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے باعث انہیں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ یہ جگہ ان کے مستقل قیام کی نہیں ہے اور یہ کہ ایک روز انہیں بہرحال اپنے وطن کو لوٹنا ہے ان چیزوں سے ان کے اوپر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ یہ اس بات کی ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جب وہ اپنے وطن کو لوٹ کر جائیں تو خالی ہاتھ نہ ہو بلکہ ان کے پاس کافی سرمایہ بچت کی صورت میں موجود ہو جس سے وہ اپنے مستقل وطن میں بہتر زندگی گزار سکیں چنانچہ یہ لوگ اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں بعض لوگ بچت کی کسی سکیم میں سرمایہ کاری کرتے ہیں بعض زمین و جائداد میں رقم لگاتے ہیں بعض شیئرز خرید لیتے ہیں اور بعض اپنا پیسہ فورن کرنسی کی شکل میں محفوظ رکھتے ہیں دوسرا اصل جو ان کے طرز زندگی پر پڑتا ہے اسے بجا طور پر سیکنڈ ہینڈ زندگی کا نام دیا جا سکتا ہے ایک طرف تو ان لوگوں کو اپنے مستقبل کے لیے کچھ رقم پسند آز کرنی ہوتی ہے تو دوسری طرف یہ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ کسی بھی لمحے انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا ایسی صورت میں ان کا تمام تر ساز و سامان دھرے کھدھر آ رہ جائے گا چنانچہ وہ ہر معاملے میں سیکنڈ ہینڈ گزارے کے قابل اور سستی چیز کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ جاتے وقت اگر کسی چیز کو پھینکنا بھی پڑے تو زیادہ دکھ نہ ہو ورنہ قیمتی سامان ایسے وقت میں کوریوں کے مول ہی بکتا ہے چنانچہ یہاں رہنے والے کم و بیش تمام لوگوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ فورس کلاس کی تنہائی لے کر سیکنڈ کلاس زندگی گزارتے ہیں دوسرے الفاظ میں وہ جس طرح کی پرآسائش زندگی گزار سکتے ہیں اس سے کم درجے کی زندگی اختیاری طور پر گزارتے ہیں خلیج ممالک میں کام کرنے والے ان پاکستانیوں کی زندگی ان لوگوں کے لئے بہترین نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں یقین ہے کہ ان کا اصلی وطن جنت ہے اس دنیا میں تو وہ صرف کمانے کی لئے آئے ہیں اور اس کمائی کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اسے اپنے اصل وطن یعنی جنت کی زمین میں انویسٹ کریں خدا کی کرز حسن سکیم میں لگائیں اللہ کی رحمت کے شیئرز خریدیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی فورن کرنسی محفوظ رکھیں غرض یہ کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیت اور بہترین مسائی کے ساتھ حشر کے بازار میں سرمایہ کاری کریں تا کہ کل جب اپنے وطن کو لوٹیں تو کوئی پچتاوہ نہ ہو یہ لوگ جو دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر فرس کلاس زندگی گزار سکتے ہیں کیوں سیکنڈ کلاس زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کے ویزے کی مدت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے اگر ان کی پونجی اس دنیا کے سامان ایش و اشرت ہی میں صرف ہو گئی تو اگلی دنیا میں ان کا کیا بنے گا ان کے آلی شان بنگلے وارسوں کے تصرف میں آ جائیں گے ان کی شاندار گاڑیاں دوسروں کے استعمال میں آ جائیں گی ان کے بڑے بڑے کارخانے دوسروں کے حصے میں آ جائیں گے مرنے والوں کو تو اپنے سازو سامان میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملا کرتی سو جب سب کچھ چھوڑنا ہی ٹھہرا تو بہتر یہی ہے کہ آتمی خراب چیز چھوڑ کر مگر یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خلیج میں کام کرنے والا ایسا غیر ملکی ہے جسے خوش قسمتی سے اپنا مستقبل سمارنے کا ایک موقع مل گیا ہے اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے لئے کچھ بجت نہیں کی تو اپنے وطن کو لوٹتے وقت سوائے حسرت ویاس کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہیں انہیں اس بارے میں کچھ سوچ نہ چاہیے وہ جنہیں وطن کو لوٹنا ہے انہیں اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے مومن کی پہچان سیف اللہ صاحب ہمارے قریب دوستوں میں سے ہیں وہ ایک طویل عرصے سے ہمارے ادارے سے وابستہ ہیں ان کی ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں دنیا بھر میں گھومنے اور جانے کا موقع ملتا ہے ان مواقع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پور جوش دائیانہ شخصیت بھی دی ہے چنانچہ وہ جہاں بچوں کو رسالے کا ایک مضمون پڑھ کر سنا رہے تھے انہیں جب بھی کوئی مضمون پسند آتا ہے وہ اسے اپنے بچوں تک ضرور منتقل کرتے ہیں اگرچہ سیف اللہ صاحب میرے اس وجہ سے اہم ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیا بھر میں میری تحریریں پھیلی ہوئی اہم ہے کہ ہمارے گھر والے ہی اصل میں ہماری ذمہ داری ہیں بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ نئی نسلوں میں مطالعہ کا رچھان بہت کم ہو گیا ہے وہ بری چیزیں بھی پڑھنے کیلئے تیار نہیں ہیں تو اچھی چیزیں کیا پڑھیں گے ایسے میں پچھلی نسلوں کے والدین کو اپنی یہ ذمہ داری سمجھ نی نسل میں مطالعہ شوق پیدا کریں اگر وہ نہ پڑھیں تو اچھی چیزیں انہیں پڑھ کر سنائی جائیں ایک سچا مومن حق کو سمجھ نے کے بعد اسے فوراں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ بلا شبہ زبردستی دوسروں کے سر پر سوار نہیں ہوتا وہ ہر وقت انہیں بات سنانے کی کوشش نہیں کرتا وہ ان کی مصرفیات اور دلچسپی کی چیزوں میں مخل نہیں ہوتا وہ جا بجا لوگوں کے سامنے واز اور تقریر نہیں کرتا لیکن وہ بات سنانے کا کوئی موقع خالی بھی نہیں جانے احجان ہے موسم بہار اس مرتبہ پورے پاکستان میں گرمی بہت شدید پڑی ہے لاہور میں تو دلجائے حرارت اٹھالیس ڈگری تک جا پہنچا جو پچھلے اٹھتر برس میں یہاں پڑھنے والی شدید ترین گرمی ہے شدید گرمی کے ساتھ لوٹ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عذاب کر دی کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اس لوٹ شیڈنگ کا سب سے بڑا شکار بھی ہے صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ آٹھ سے دس گھنٹے بجلی بند ہونا معمولات یومیاں میں شامل ہو چکا ہے اس صورتحال سے لوگ اتنے تنگ ہیں کہ سڑکوں پر آگ لگانا راستے بند کرنا اور احتجاج کرنا معمول بن چکا ہے یہ گرمی چند دن کی ہے برسات کی آمد آمد ہے اس کے بعد آگ برسات آسمان ایسی رحمت برسائے گا کہ زمین اور اس کے تمام باسی گرمی کو بھول کر ٹھنڈی بارش کا مزا لیں گے یہی اس دنیا کا نظم ہے بنانے والے نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کوئی موسم صدا نہیں رہتا مگر ایک دنیا اور آ رہی ہے اس دنیا کے موسم عبدی ہوں گے اس کی دھوپ اس کی چھاؤں اس کی گرمی اس کی سردی اس کی خزان اس کی بہار سب ہمیشہ ایک جیسی یہ موسم گرمہ کا دن ہوگا گرمی ایسی ہوگی کہ سورج سوانیزے کے فاصلے پر محسوس ہوگا پسینہ ایسا بہے گا کہ گویا ہر شخص اپنے پسینے میں غوتے کھا رہا ہوگا پیاس کا عالم یہ ہوگا کہ حلق میں کانٹے پڑ چکے ہوں گے اس روز بجلی اور ہوا کا تو کیا سوال انسان کے سر پر کوئی سایہ تک نہیں ہوگا مگر ایسے میں کوئی احتجاج کا سوچ بھی نہ سکے گا کیونکہ یہ دن خدا کی عدالت قائم ہونے کا دن ہوگا یہ احتجاج کا نہیں انصاف کا دن ہوگا مگر اس روز کچھ خوش نصیب ہوں گے جو جو زندگی کے ہر سرد و گرم میں سبر کرتے رہے ظلم کے جواب میں عدل بے رخی کے جواب میں مسکراہت کانٹوں کے بدلے میں پھول دنیا کو دیتے رہے یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی عبدی موسم بہار میں بسا دیے جائیں گے دو چہرے ایک رویہ مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی ذات ان کے ایمان محبت اور عقیدت کا مہور ہے ایک مسلمان چاہے کتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو وہ آپ کی محبت اور عقیدت کے معاملے میں بہت حساس واقع ہوا ہے حضور کی طرح ہی آپ کا لائیہ دین آپ کی دی ہوئی شریعت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی مسلمانوں کے نزدیک بہت محترم ہے حضور کی بے مثل شخصیت اور آپ کی لائیہ ہوئی آفاقی تعلیمات نے ہر دور میں انسانوں کو اپنی طرف کھینچا ہے لیکن دوسری طرف آدائے اسلام نے بھی ہر دور میں انہی دو چیزوں کو نشانہ بنا کر نہ صرف اچھے غیر مسلموں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے بلکہ مسلمانوں کا بھی اسلام پر اعتماد مجروح کرنا چاہا ہے اسلام کے دشمنوں کا طریقہ اکار ہمیشہ سے سادہ رہا ہے یہ لوگ کبھی اسلام کے مصبت اور اچھے پہلووں کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتے بلکہ چن چن کر اسلامی تعلیمات اور سیرت پاک کے ان پہلووں کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں جہاں ستائی طور پر دیکھنے میں ایک چیز اخلاقی اور اقلی پیمانوں کے بلکل خلاف نظر آتی ہے مثال کے طور پر یہ لوگ حضور کی سیرت پر یہ کہہ کر حملہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیارہ شادیاں کی یا اسلامی تعلیمات کو یہ کہہ کر داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں عورتوں کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا گیا ہے یا قرآن پاک میں لونڈی غلام رکھنے کی اجازت دی ہیں ان کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ حقائق کی سادہ توجی کرنے کے بجائے ایک انتہائی رقیق اور منفی توجی کرتے ہیں مثلا حضور پر اللہ تعالی کی طرف سے وہی نازل ہوتی تھی یہ لوگ کبھی اس بات کو ماننے کی لئے تیار نہیں ہو سکتے حضور پر چھوٹ کی نسبت کا اس لئے سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بدترین دشمن اور منکرین بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے چنانچہ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ حضور کو معذلہ مجنو ساہر اور شائر وغیرہ کہا گیا دور جدید کے لوگوں نے نفسیاتی امراض کی آڑ لی اور وحی کے دوران میں تاری ہونے والی کیفیت کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ معذلہ آپ کو نفسیاتی آرزہ لاحق تھا اسلام کے بارے میں اس طرح کی خلاف عدل باتیں وہی لوگ کرتے رہے ہیں جو حق کی دشمنی میں بلکل اندھے ہو جاتے ہیں یا پھر اپنے پیروکاروں اندھے ہو کر خلاف عدل معاملہ کرنا یا اپنے مفادات کی خاطر اخلاقی اصول کو پامال کر دینا ایک خاص قسم کا منفی کردار ہے یہ کردار ضروری نہیں کہ کسی دشمن اسلام میں پایا جائے این ممکن ہے کہ یہ کردار کسی مسلمان میں بھی موجود ہو چنانچہ قرآن حدیث میں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ وہ اس قسم کے رویے اور کردار سے دور رہیں ہم مثال کے طور پر صرف ایک آیت نقل کر رہی ہیں اے ایمان بالو عدل کے علم بردار بنو اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے اور کسی قوم اور اللہ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر آٹھ بدقسمتی سے مسلمانوں اور خاص کر مذہبی حلقوں میں دین کی تعلیم بالکل غیر اہم سمجھی جاتی ہے چنانچہ جب وہ کسی کی دشمنی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو عدل و انصاف کی ہر حد پامال کر جاتے ہیں مخالفین کے بارے میں لکھی ہوئی ان کی تحریریں کبھی پڑھ لیجئے اختلاف کرنے والوں کے بارے میں ان کی تقریریں ذرا سن لیں تو اندازہ ہوگا کہ ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مخالفین کفار و منافقین اور اسلام دشمن یہود نصارہ کے طریقہ واردات میں کوئی فرق نہیں جھوٹ دروک گوئی خلاف واقعہ الزام تراشی بات کو سیاق و سباق سے جدا کر کے پیش کرنا معاملے کی غلط اور رقیق تعویل کرنا واقع کو موقع محل سے الگ کر کے بیان کرنا تحقیر و تظلیل پر مبنی اسلوب اختیار کرنا کفرو زلالت اور شرک اور بددینی کے فتوے لگانا جان مال اور آبرو کے درپیہ ہو جانا یہ وہ رویہ ہیں جو اسلام دشمن اناثر بھی اختیار کرتے ہیں اور اسلام کے نام پر کھڑے ہوئے لوگوں کے معاملات میں بھی شامل ہیں یہ رویہ اختیار کرنے والے لوگ بظاہر خدا پرستی اور تقوی کے لبادے میں خود کو چھپاتے ہیں مگر قرآن کے مطابق یہ لوگ خلاف عدل بات کہہ کر خدا اور تقوی دونوں سے کوسون دور ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کا اس کے سوا کوئی انجام نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن خدا کی حضور یہ لوگ مجرموں ہمارا صاحب خاتون نے فون اٹھایا مخاطب کی بات سنی اور کہا سر میٹنگ میں ہیں آپ کچھ دیر بعد فون کر لیں مخاطب نے مزید کچھ کہا مگر خاتون اپنے اسرار پر قائم رہی کہ اس وقت صاحب سے بات نہیں ہو سکتی میں نے یہ گفتگو سنی اور خدا کی حسیم ہستی ہے کرونوں اور عربوں کہکشاؤں کا انتظام کرنے والا رب لاکھوں قسم کی خرب و مخلوقات کو رزق فراہم کرنے والا رب ختم نہ ہونے والی اور سمجھ میں نہ آنے والی دنیا کے معاملات چلانے والا رب اس رب سے اس بادشاہ سے اس مالک سے اگر کبھی کوئی بندائی نا چیز ملنا چاہے اسے بات کرنا چاہے فریاد کرنا چاہے تو اسے کسی سیکریٹری سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اسے کسی کمرائی انتظار میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں اسے کسی فون لائن پر ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں اس کا فون انگیج اور موبائل کبھی بند نہیں ہوتا انسان جب جب رب کو پکارتا ہے تو وہ سنتا اور بلا تاخیر جواب دیتا ہے مگر انسان امتحان میں ہے اس لیے رب جو کرتا ہے غیر محسوس طریقے پر کرتا ہے تاکہ لوگ بن دیکھے اس کی عظمت کو مانے اور اس کی جنت کے حقدار بنے مگر یہ بدنصیب انسان خدا کے بجائے انسانوں کی عظمت میں جیتا ہے خالق کے بجائے مخلوق کا در کھٹ کھٹاتا ہے رب کے بجائے بندوں پر بھروسہ کرتا ہے اصل صاحب کے بجائے آرزی اور فانی صاحب وں کے پیچھے دوڑتا ہے مگر سچ یہ ہے کہ سب سے انچی اور اسی کی ذات سب سے بلند ہے جس خوش نصیب نے اس بات کو دریافت کر لیا اس کی نظر میں خدا کے سوا کوئی جچ نہیں سکتا اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا اس کی ہر چاہت اور ساری حمد رب العالمین کے لئے خاص ہو جاتی ہے آج اگر لوگوں نے خدا کو نظر انداز کر دیا ہے تو یہ ان کی بدنصیبی ہے لوگوں کو بہرحال خدا کے سامنے جھکنا ہے آج عقل کی آنکھ سے پہچان کر نہیں جھکے تو کل سر کی آنکھوں سے دیکھ کر جھکنا پڑے گا مگر اس روز کا جھکنا سوائے ندامت اور خسارے کے کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرے گا انسان کو خدا کے سامنے دھیر ہونا ہی ہے خوش نصیب ہیں وہ جو آج ہی خدا کی عظمت کے سامنے دھیر ہو گئے بدنصیب ہیں وہ جو کل خدا کی عظمت کے سامنے دھیر ہوں گے معاشرتی برائیاں اور ہمارا رویہ مجھے ٹیلویجن پر انٹیوو کے لئے براہ راست اور ریکارڈ شدہ دونوں قسم کے پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا ہے براہ راست پروگراموں کے برعاکس ریکارڈ شدہ پروگرام کو کبھی وقت پر شروع ہوتے میں نے نہیں دیکھا ملخصوص پہلی دفعہ جب مجھے اس کا اندازہ نہ تھا تو پڑی کوفت اٹھانی پڑی میں دیئے ہوئے وقت پر جب سٹوڈیو پہنچا تو معلوم ہوا کہ پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر میزبان اور تقنیقی عملہ سب غائب ہیں بعد میں پروگرام کے پروڈیوسر نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ہر مہمان دیئے ہوئے وقت کے دو گھنٹے بعد آتا ہے آپ چونکہ بدقسمتی سے وقت پر آگئے اس لئے آپ کو زہمت ہوئی پروڈیوسر صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ غلط نہ تھا یہ ہماری سوسائیٹی کا عام رویہ ہے کہ اجتماعی تقریب اور معاملات میں جو وقت دیا جاتا ہے اس کی پابندی کرنے والا بے وقوف بن کر رہ جاتا ہے مثلا کسی شادی کارڈ کو پڑھئے اس پر تقریب کا وقت نو بجے لکھا ہوگا مگر مقام تقریب پر جا کر دیکھ لیجئے دس بجے تک میزبانوں گیارہ بجے تک مہمانوں اور بارہ بجے تک نکاح کے آثار نظر نہیں آئیں گے انفرادی معاملات میں بھی ہمارا یہی رویہ ہے ہم ملاقات کا ایک وقت تیہ کرتے ہیں اور بلا عذر اس سے گھنٹا یا نصف آگے پیچھے کرنا ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہم ایک کام ہم کو جس وقت پر کر کے دینے کا وعدہ کرتے ہیں کبھی اسے پورا کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہمارا یہ رویہ بلا شعبہ ہمارے اخلاقی زوال کے کھلی نشانی ہے اس زوال کا سبب یہ ہے کہ جب کبھی ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہمیشہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں اپنی ذات کو ہم کبھی اس اصلاح کا نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کرتے اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی بدعملیوں کی دسیوں توجیہات ہماری زبان کی نوک پر رکھی رہتی ہیں مثلا کچھ عرصے قابل میں نے ایک معاشرتی مسئلے قطار نہ بنانے پر ایک مضمون لکھا اس میں نماز کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا تھا کہ منظم طریقے پر باجمات نماز پڑھنے والوں کو قطار کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے جبکہ اس کے برعکس اہلِ مغرب اس معاملے میں زیادہ باعش اور ثابت ہوتے ہیں اس مضمون پر ایک صاحب نے یہ تفسرہ فرمایا کہ قطار بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے یہ تفسرہ اس منفی سوچ کی اکاسی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے کے ایک عام آدمی کے دل و دماغ میں رچ بس گئی ہے اس سوچ میں ہم اپنے غلط عامال کی کوئی نہ کوئی تعویل اپنے پاس رکھتے ہیں چاہے وہ تعویل انتہائی ناماقول ہی کیوں نہ ہو یہی وہ سوچ ہے جو پہلے مرحلے پر خیر و شر کا شعور ختم کرتی اور پھر خیر کو شر اور شر کو خیر بنا دیتی ہے وائے ناکامی مطا کاروان جاتا رہا وائے ناکامی مطا کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا تاہم جو لوگ کسی برائی کو برائی مانتے ہیں وہ بھی اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا نہیں کرتے کہ خرابی کے ازدھارے میں شامل ہونے کے وجہے اولین اصلاح کرنے والے بن جائیں حالانکہ اگر کچھ لوگ حمد کر کے آگے بڑھیں تو دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال قائم ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں مزید لوگ آگے بڑھیں گے کیونکہ ایک عام انسان لفظوں کی نہیں مثالوں کی پیروی کرتا ہے مثلا شادی کی تقریبات میں تاخیر سے ہر شریف آدمی نالا ہے مگر کوئی آگے بڑھ کر اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ معمولی عذر کی آڑ لے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے تاہم اس حسلے میں ہمارے ایک عزیز دوست نے بڑی اچھی مثال قائم کی انہوں نے اپنے بچوں کی شادی میں وقت کی پابندی کی یہ عالی مثال قائم کی کہ کارڈ پر لکھے ہوئے وقت پر لازمان کھانا کھول دیا جاتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ مہمانوں کی تو خیر ہے مگر سسرال والوں کا آپ کیا کرتے ہیں کہنے لگے اگر وہ تاخیر سے آئیں گے تو میں انتظار کر کے ان کے ساتھ کھاؤں گا مگر ان کی وجہ سے وقت کی خلاف ورزی کر کے دوسروں کو تکلیف میں نہیں ڈالوں گا یہ ایک مثال ہے جو بتاتی ہے کہ اگر اصلاح کے معاملے میں انسان یکسو ہو اور حمد کر لے تو سب کچھ ہو سکتا ہے یہی وہ حمد ہے جو ایک دفعہ کچھ لوگوں میں پیدا ہو جائے تو معاشرے میں خیر کا انصر بڑھنا شروع ہو جائے گا ہمارا ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اخلاقی معاملات کا مذہب سے کوئی تعلق محسوس نہیں کرتے بلکہ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا اسے عیسائی یہودیوں کی کوئی بدد سمجھتے ہیں مذہب جو معاشرے اور مشکلات سے ٹکرانے کا سب سے بڑھ کر حاصلہ دیتا ہے ہمارے ہاں بے روح پوجہ پارٹ اور بے معنی رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے حالانکہ مذہب کی کل تعلیم یا تو اخلاقی نویت کی ہے یا ان کے نتائج اخلاقی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اسی وقت پابندی کے اسی وقت کی پابندی کے مسئلے کو لے لیجئے وقت کی پابندی کرنا افائے اہد کی ایک شکل ہے اب دیکھئے دین کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اہد کو پورا کرو بے شک اہد کے متعلق پوچھ کچھ کی جائے گی سورہ بنی اسرائی آیت نمبر چونتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں اہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں مسند احمد قرآن و حدیث کے یہ احکام بتاتے ہیں کہ ایک سچا مومن اخلاقی دنیا میں بھی عالی ترین انسان ثابت ہوتا ہے اگر اخلاقی دنیا میں کسی کا رویہ درست نہیں تو وہ جان لے کہ اس کے پاس کوئی دین نہیں عجیب محرومی میرے خاندان میں ایک لڑکی پہلی دفعہ ماں بننے والی ہے اس عرصے میں وہ کافی تکالیف کا شکار رہی مگر ماں بننے کی خوشی میں وہ ساری تکلیفیں چھیل گئی اب سارے خاندان والے خوش ہیں اس نئے آنے والے کیلئے ہر ممکنہ تیاری کی جا رہی ہے اس کی ہر ضرورت کا احتمام کیا جا رہا ہے تاکہ نئی دنیا کا یہ نیا مہمان اچھے طریقے سے اپنی زندگی کا آگاز کرے یہ کمو بیش ہر انسان کی کہانی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان آنے والے کل کا شعوری تصور رکھتا ہے وہ اس کے لئے تیاری کرتا ہے اس میں پوشیدہ مسائل سے بچنے کی کوشش کرتا اور اس میں چھپی خوشیوں کو محسوس کر کے لطف اندوز ہوتا ہے انسان کا یہی تصور کل اس کی انفرادیت اور دنیا میں اس کی بقا اور کامیابی کا زامن ہے مگر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہی تصور کل قیامت کے دن انسان کی پکڑ کا سب سے بڑا سبب بن جائے گا جب قیامت کے دن اللہ تعالی انسان سے سوال کریں گے کہ میں نے اپنے پیغمبروں کی معرفت تمہیں جنت میں ملنے والی ہر خوشی اور جہنم کی ہر عذیت سے متطلع کر دیا تھا میرا پیغام زبانی ہی نہیں تحریری طور پر قرآن کی شکل میں تمہارے پاس موجود تھا اس میں میرے پیغام کے ساتھ ہر فکری اور اقلی سوال کا جواب بھی تھا ان سب کے ساتھ تم آنے والے کل کی تیاری کے اصول پر زندگی گزارتے تھے پھر یہ بتاؤ کہ آخرت کی اس نئی دنیا کی اپنے اس نئے جنم کی تیاری کیوں نہیں کی خدا پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی رزق دیا تم نے میری کتنی عبادت اور اطاعت کی تم مشکلوں میں مجھے پکارتے تھے مجھ سے دعا کرتے تھے میں نے تمہاری مدد کی تمہیں مشکلات سے نکالا مگر جب میرا دین مشکل میں تھا اس وقت بے پرواہ ہو کر اپنی دنیا میں مگن رہے تمہاری راتوں کی نیند اور دن کا چین متاثر نہیں ہوا جاؤ آج تمہارے لیے میرے پاس سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں کتنا عجیب ہے یہ تصور کل رکھنے والا انسان اور کتنی عجیب ہوگی اس کی وہ عبدی محرومی جو اسے روز قیامت ملے گی اصلی مومن دین اسلام کی بنیاد ایمانیات پر ہے ایمانیات کا پہلا جز اس بات کو ماننا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا ایک خالق و مالک ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے انسان کو تنہا اسی معبود کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی پسند کی راہ پر چلنا چاہیے اس ایمان کا دوسرا جز اس بات کو ماننا ہے کہ خدا ہر چند کے آج غیب میں ہے مگر ایک روز وہ انسانوں کے سامنے آ جائے گا یہ وہ دن ہوگا جب تمام انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس بات کو دیکھا جائے گا کہ انہوں نے گزری ہوئی زندگی میں کیسے عامال کیے اچھے عامال والوں کو جنت کی پرفضہ وادی میں ہمیشہ کے لیے بسا دیا جائے گا اور بدکاروں کو جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا ایمانیات کا تیسا جز یہ ہے کہ غیب کے اس زمانے میں بھی اللہ تعالی انسانوں سے بے تعلق نہیں رہتا بلکہ انسانوں کو اپنی مرضی سے آگاہ کرنے کے لیے انہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے یہ لوگ پیغمبر کہلاتے ہیں جن پر وہ ایک اور مخلوق یعنی فرشتوں کے ذریعے سے اپنا کلام اتارتا ہے پھر یہ پیغمبر اس کلام کو کبھی اپنے الفاظ میں اور کبھی کتابوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ خدا کی مرضی جان سکے یہی وہ باتیں ہیں جنہیں توحید، آخرت، رسالت، فرشتے اور کتابوں پر ایمان کہا جاتا ہے یہ بظاہر چند الفاظ ہیں مگر در حقیقت یہ وہ بنیادیں ہیں جن کو ماننے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے ان کو ماننے والے لوگ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے اور اسی سے ڈرتے ہیں یہ لوگ اس دنیا کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے بلکہ آخرت کی عبدی کامیابی کے لیے جیتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک ایک عمل ان کے رب کی نگاہ میں ہے اور اس کے فرشتے ان کا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں جو ایک روز ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا ان کی نظر میں پیغمبروں سے زیادہ کوئی معتبر نہیں ہوتا انسانوں سے تعلق اور خدا کی عبادت کے حوالے سے انبیاء ہی ان کا آئیڈیل ہوتے ہیں جس شخص کی زندگی امانیات کی بنا پر بدل جائے وہی خدا کے نزدیک اصلی مومن ہے اور جس کی زندگی نہ بدلے وہ خدا کے غزب کا شکار ہوگا چاہے خود کو کتنا ہی مسلمان سمجھے خزانے کا نقشہ انسان کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں خاص طور پر وہ کہانیاں جن میں کسی پوشیدہ خزانے کا ذکر ہو ان کہانیوں میں کوئی مہم جو خطرات سے کھیلتا اور مشکلات جھیلتا ہوا اس خزانے تک جا پہنچتا ہے اس مہم کے دوران اس کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ایک نقشہ کا بھی ذکر ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ نامعلوم منزل تک جا پہنچتا ہے اگر گور کیا جائے تو پوشیدہ خزانے کی حصول کی یہ کہانی انسانی فطرت کے خاص پہلو کی اکاسی کرتی ہے یہ وہ پہلو ہے جس کی بنا پر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی ساری نعمتیں اور راحتیں حاصل کر لے یہ سب کچھ مال و دولت کے بغیر نہیں مل سکتا خزانے کی کہانی میں یہی مال و دولت عالم شباب میں اس مہم جو کو مل جاتا ہے جو پڑھنے والے کے لیے ہیرو کی احسیت رکھتا ہے لیکن کہانیاں پسند کرنے والوں بلکہ در حقیقت اکثر انسانوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ خزانے کی کہانی کوئی فلم کوئی داستان نہیں یہ ایک حقیقت ہے زندگی کی ایک ایسی حقیقت جس میں مرکزی کردار خود ان کا اپنا ہے روز عزل سے خدا زلجلال نے زندگی کی سچی کہانی میں انسان کو مرکزی رول کے لیے منتخب کر لیا تھا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ایک مہم جو کی طرح دنیا کے مسائب و عالم اور راحت و سکون کو نظرانداز کرتا ہوا آگے بڑھے اور جنت کے اس خزانے کو پالے جس کے بعد انسان ہر عیش و آرام کا حقدار اور ہر دکھ و غم سے نجات پالے گا خدا نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جنت کے پوشیدہ خزانے تک پہنچنے کا ایک نقشہ بھی عطا کیا ہے یہ نقشہ پیغمبروں کی رہنمائی کے ذریعے سے انسان کو ملتا رہا ہے اور آخری دفعہ یہ نقشہ قرآن پاک کی شکل میں تحریری طور پر محفوظ کر کے انسانوں کو دے دیا گیا ہے اس نقشے میں علامات نہیں بلکہ الفاظ کی شکل میں بتا دیا گیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس خزانے تک پہنچنے میں کامیاب رہتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہے اس پر چلنے میں کیا مشکلات آتی ہیں ان سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے اس راستے کا زادے رہ کیا ہے راستہ بھٹک جائیں تو کیا کرنا ہے یہ سب اس میں تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے مگر بدقسمتی سے انسان اس نقشے کو چھوڑ کر خواہش کے سہرہ اور تواہمات کے جنگل میں بھٹک رہے ہیں وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ عالم زیست میں ایک مہم پر بھیجے گئے ہیں اس مہم میں ان کا مقصد جبل زندگی کے اس پار ایک اور دنیا میں موجود فردوس کے خزانے تک پہنچنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ دنیا کے اس جنگل سے وہ محتاط انداز سے گزریں کیونکہ یہاں قدم قدم پر گناہ کی دلدل ہے ابلیس کے چھوڑے ہوئے شکاری درندے اور نفسانی خواہشات کے اجدہیں ہیں انہیں اس جنگل سے اپنا زادے راہ تو لینا ہے مگر اسے اپنا مسکن و مقصد نہیں بنانا جس نے ایسا کیا وہ ابت تک اس جنگل میں بھٹکتا رہے گا خزانے کے اس نقشے کو چھوڑ دینا ہر چند کے تمام انسانیت کی بدقسمتی ہے مگر سب سے بڑھ کر یہ ان لوگوں کی بدقسمتی ہے جن کے حوالے کر کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے گئے تھے اس لیے کہ دوسروں کو یہ سب کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے مگر انہیں تو اس بات پر یقین ہے کہ واقعاً یہ قرآن جنت کے پوشیدہ خزانے کا نقشہ ہے دنیا کے دوسرے لوگ تو کل قیامت کے دن یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس خزانے کا یہ نقشہ نہیں تھا مگر مسلمان قیامت کے دن کیا عذر پیش کریں گے آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ خدا کی کتاب اور ان کے پیغمبر کا دیا ہوا سب سے عظیم تخفہ ان کے پاس موجود ہے مگر انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کھول کر پڑھ لیں جنہیں یہ توفیق ہوتی ہے وہ بے سوچے سمجھے اس کو پڑھتے ہیں اور عدب سے کسی بلند مقام پر رکھ دیتے ہیں جو لوگ اس کے سمجھنے کے دعوے دار بن کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بس دنیا میں سیاسی انقلاب برپا کرنے کا ایک منشور ہے جب مسلمانوں کا یہ حال ہو تو کسی غیر مسلم سے کیا توقع کی جا سکتی ہے آج خدا اور انسانوں سے محبت کرنے والے لوگوں کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو خدا کی اس کتاب کی طرف بولائیں پیغمبر کی اس کلام کی طرف بولائیں اس لیے کہ ہر انسان کے پاس وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے ہر مہم جو کے لیے محلت عمل ختم ہو رہی ہے اس نے اس نقشے کی مدد سے فردوس کے خزانے کو نہ پایا تو اس کا انجام جہنم کی گہری کھائی ہوگی وہ کھائی جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رونا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلانا ہوگا حضور کی سچائی اور ہماری ذمہ داری اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کے متعلق جو منصوبہ بنایا ہے اور اس حوالے سے جو مطالبات انسانوں سے مطلوب ہیں ان کی طرف انسانوں کی رہنمائی کرنا اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے سورة اللیل آیت بارہ اس ہدایت کی ایک سطح وہ ہے جس کے لیے فطری ہدایت کا لفظ موضوع ہے کیونکہ یہ ہدایت ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے اس فطری ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان خالق اور مخلوق کے بنیادی حقوق جان لے اور ان کے معاملے میں درست رویہ اختیار کر لے قرآن نے اس فطری ہدایت کو اس طرح بیان کیا ہے کہ توحید کا تصور روز عزل ہی سے انسانی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے سورہ اعراف آیت 172 اسی طرح ہر نفس انسانی میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے کہ کن چیزوں کو خیر سمجھ کر اسے اختیار کرنا ہے اور کون سے امور کو شر ہونے کی بنا پر ترک کرنا ہے سورہ شمس آیت 8 اسی ہدایت کا نتیجہ ہے کہ ہر زمانے کے انسان تمام تر ان حرافات کے باوجود ایک برتر ہستی کا اعتراف کرتے اور کسی نہ کسی اخلاقیات کی پیروی ضرور کرتے ہیں لیکن فطرت کی یہ پکار چونکہ خاموش ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت کے لئے ایک زیادہ محکم آواز اعتمام بھی کیا ہے یعنی اللہ تعالی بعض انسانوں کو منسب نبوت پر فائز کر کے ان پر وحی نازل فرماتے ہیں اور یہ انبیاء اللہ تعالی کا پیغام انسانیت تک پہنچاتے ہیں اس ہدایت میں نہ صرف اللہ تعالی کے مطالبات سراحت کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں بلکہ یہ بھی واضح کر دیے جاتا ہے کہ ایک روز سب لوگ اللہ تعالی کے پاس جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالی دیکھیں گے کہ لوگوں نے کیسے عمال کیے جو اچھے عمال والے ہوں گے ان کو جنت کی عزت اور فردوس کی بادشاہت سے نوازا جائے گا اور برے عمال والوں کا ٹھکانہ جہنم کی زلت اور عذاب کی شکل میں ہوگا اس سلسلے کا آخری اعتمام رسالت کا سلسلہ ہے ہر رسول ایک نبی بھی ہوتا ہے جس میں وہ ٹھیک وہی پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے جس کا اوپر ذکر ہوا البتہ رسول نبی سے ایک قدم آگے بڑھ کر خدا کی دعوت کی سچائی اس طرح لوگوں پر واضح کر دیتا ہے کہ اس کی حکانیت میں کوئی شک و شبن نہیں رہ جاتا وہ اس طرح کہ رسول کی دعوت کو نہ ماننے کے نتائج اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں یعنی جن اقوام نے اپنے رسولوں کی تقضیب کی وہ دنیا ہی میں تباہ کر دی گئی قرآن پاک میں جگہ جگہ ان اقوام کا تذکرہ ہے ان میں قوم نوح، آج، سموت، قوم شعب، قوم لوت اور آل فیرون وغیرہ کا نام بہت نمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آخری درجے میں اپنی ہدایت کے سچا ہونے کا ثبوت پیش کر دیا آپ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی تھے اور اس حیثیت میں آپ کی قوم کے ساتھ وہی ہوا جو دیگر رسولوں کی اقوام کے ساتھ ہوا تھا مگر آپ چونکہ خاتم الانبیاء و مرسلین بھی تھے اس لیے آپ کے ذریعے سے رونما ہونے والے اس واقعے کو آپ کی اپنی لائی ہوئے کتاب یعنی قرآن اور تاریخ کے صفات دونوں میں قیامت تک کے لیے رکم کر دیا گیا آپ انسانی تاریخ کی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کے طور پر پیش کیا اور تاریخی طور پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے دنیا کے سامنے توحید و آخرت کی دعوت پیش کی اور اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل جزیرہ نمہ عرب میں عملا توحید کو غالب اور ایک قیامت سے زخرا قائم کر کے یہ بتا دیا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے رسول ہیں آپ کے ذریعے سے توحید اس طرح غالب ہوئی کہ عرب میں توحید کے سوا کوئی دین باقی نہ رہا اور قیامت کا ایک نمونہ اس طرح قائم ہوا کہ آپ کے ماننے والے حکمران بن گئے اور منکرین کے پاس موت اور ذلت کے سوا کوئی راستہ نہ بچا یہ بات مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ ایک تاریحی حقیقت ہے یہ تاریحی واقعہ آپ کی رسالت کا سب سے بڑا ثبوت ہے ختم نبوت کے بعد اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کی سچائی کے ثبوت کو دنیا کے سامنے پیش کریں یہی اجتماعی طور پر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اسلام کا نفاظ یا نفوز بیسویں صدی کا نصف آخر جدید مسلم تاریخ کا ایک بہت اہم وقت ہے یہ وہ عرصہ ہے جس میں مسلم ممالک نے نو آبادیاتی طاقتوں سے سیاسی آزادی حاصل کر لی تھی اور دنیا بھر میں پچاس سے زیادہ مسلم ریاستیں وجود میں آ گئی تھی اس طور میں مسلمانوں کی مذہبی اور فکری قیادت کا اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ ان ممالک میں دین اسلام کا نفاظ ہو جائے معاشرے سے غیر اسلامی شاعر کا خاتمہ ہو اسلامی صدائیں نافذ ہوں اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں آ جائے چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر صداح پر بہت زیادہ کام کیا گیا عوام الناس کی ذہن سازی سے لے کر سیاسی تنظیموں کے قیام تک اور فکری و قلمی جہاد سے لے کر حکمرانوں کی خلاف تحریک چلانے تک سارے اقدامات کیے گئے اس کے نتیجے میں بیسویں صدی کے رباہ آخیر یعنی آخری پچیس برسوں میں صورتحال تیزی سے بدلی اور بہت سے مسلم و مالک میں اسلام پسند قوتیں برسرے اقتدار آ گئیں اسلامی نظام کے نفاظ کا عمل شروع ہوا اور سیکیولر اناثر کو پسپائی ہو گئی تاہم اکیسویں صدی کے پہلے عشرے میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت کی سطح پر نفاظ اسلام کا تجربہ وہ اثرات و سمرات نہیں دے پایا جس کے خواب دکھائے گئے تھے اس معاملے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کا یہ اندیشہ بلکل درست ثابت ہوا کہ نفاظ اسلام کا معاملہ ترکش کے واحد تیر کی طرح ہوگا یہ تیر اگر خطا ہو گیا تو پھر نشانے پر لگانے کیلئے کچھ نہیں بچے گا آج یہ اندیشہ ایک تلق حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے کہ تیر نشانے سے خطا ہو چکا ہے بدقسمتی سے اسی کی وہ دہائی جس میں پاکستان میں اسلامائیزیشن کا عمل پوری قوت سے جاری تھا اسی دہائی میں ہمارے ہاں کرپشن، کلاشن کوف اور ہیروین کلچر اپنی جڑے پھیلا رہا تھا نوے کی دہائی تک یہ بات اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ نظام زکاة نافذ ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور غربت کا عمل بڑھ رہا ہے حدود نافذ ہیں مگر زنا اور بدکاری کا زنگ ہمارے نظام اقدار کو بری طرح چاٹنے لگا ہے آئین میں اسلامی شقم بڑھ رہی ہیں مگر عوام میں اسلامی کردار اور اخلاقی اوصاف کم ہو رہے ہیں ہمارے نزدیک اس معاملے میں اصل غلطی یہ تھی کہ اسلام کو قانون کے ذریعے سے نافذ کرنے کی چیز سمجھ لیا گیا تھا بجائے اس کے کس غلطی کی اصلاح کی جاتی آج یہ فکری غلطی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ قانون کی بجائے ڈنڈے کے زور پر اسلام نافذ کرنے پر اتر آئے ہیں یہ پچھلی غلطی سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے پہلی غلطی کے نتائج تو یہ نکلے تھے کہ منافقت کا مرض عام ہوا تھا اس غلطی کے نتیجے میں تو لوگ اعلانیہ اسلام سے بغاوت کر دیں گے اس لئے اب وقت آ گیا ہے کہ نئی غلطی اور پرانی غلطی پر پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے اس راستے کی طرف بولایا جائے جو صحیح راستہ ہے ہمارے نزدیک اسلام اپنے آپ کو انسانی معاشروں میں نافذ نہیں کراتا بلکہ وہ معاشروں میں نفوذ کر جاتا ہے اس مقصد کے لئے اسلام کا طریقہ اقار یہ ہے کہ وہ معاشرے کے ثقافتی ڈھانچے میں اپنی رسوم اور عداب داخل کرنا شروع کرتا ہے وہ اپنے دلائل سے اس کے سوچنے والے اذہان کو مسخر کرتا ہے اور اپنی اقدار پر مبنی ایک تہذیبی روایت کی داغ بیل ڈالتا ہے اس کے بعد قانون کا مرحلہ آتا ہے یہ مرحلہ تہذیب و ثقافت سے متعلق نہیں ہوتا بلکہ تمدن کا وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں ہر قوم اور ہر گروہ اصولی ہدایات اسلام سے لے کر اپنے دور اور حالات کے مطابق اپنے اجتماعی نظام میں تبدیلی لاتی ہے اور قانون سازی کرتی ہے یہ بات کسی نوم مسلم معاشرے کے بارے ہی میں درست نہیں بلکہ ایک ایسے مسلم معاشرے کے بارے میں بھی درست ہے جو صدیوں سے غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر پروان چڑھا ہو پاکستانی معاشرہ بھی در حقیقت ایک ایسا ہی معاشرہ ہے یہاں پر بھی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے قبل اس کے نفوذ کی ایک بھرپور مہم شاید کئی اشروں تک چلانا ضروری ہے اس کی اقدار روایات رسوم و عداب کو موجودہ ثقافت کے ڈھانچے میں شامل کرنے اور اس کے فکر و نظریہ کو سوچنے والے اور اقتدار رکھنے والے طبقات کے دل و دماغ میں راسخ کرنا ہی اس وقت اصل کام ہے اسلام کس نفوذ کے بغیر اس کے نفاظ کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا مغرب اور آج کا چیلنج مرزا غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں ان کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں غالب جس پرعاشوب دور میں پیدا ہوئے اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسط پیدا کی تاہم بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ غالب نے ایک ایسے پہلو سے مسلمانوں کی رہنمائی کی تھی جو اگر مسلمان اختیار کر لیتے تو آج دنیا کی عظیم ترین قوتوں میں ان کا شمار ہوتا مگر بدقسمتی سے لوگوں نے شائری میں ان کے کملات اور نصر پر ان کے احسانات کو تو لیا مگر قومی معاملات میں ان کی رہنمائی کو نظرانداز کر دیا اور سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ یہ کام اس شخص نے کیا جو خود آنے والے دنوں میں برے صغیر کے مسلمانوں کا بہت بڑا رہنما بنا یعنی سرسید احمد خان اٹھارہ سو پچھپن میں سرسید نے اکبر آزم کے زمانے کی مشہور تصنیف آئین اکبری کی تصحیح کر کے اسے دوبارہ شائع کیا غالب نے اس پر فارسی میں ایک منظوم تقریض یعنی تعرف لکھا اس میں انہوں نے سرسید کو سمجھایا کہ مردہ پرورن مبارک کارنیست یعنی مردہ پرستی اچھا شغل نہیں بلکہ انہیں انگریزوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح فطرت کی طاقتوں کو مسخر کر کے اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل گئے ہیں انہوں نے اس پوری تقریض میں انگریزوں کی ثقافت کی تعریف میں کچھ نہیں کہا بلکہ ان کی سائنسی دریافتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف مثالوں سے یہ بتایا ہے کہ یہی ان کی ترقی کا راز ہے بدقسمتی سے اس نصیحت کو سرسید نہ سمجھ سکے وہ انگریزوں سے متاثر تو ضرور ہوئے مگر سائنس و ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی سرسید کا آئیڈیل نہ بنی بلکہ انگریزوں کی زبان ان کی معاشرت ان کے سماجی علوم یہی سرسید کے نزدیک مسلمانوں کیلئے کامل نمونہ تھے انہیں کی تحصیل کیلئے انہوں نے مسلمانوں کو اوبھارا اور اسی مقصد کیلئے ایک زبردست تعلیمی تحریک برپا کی اس کا یہ فائدہ تو بہرحال ہوا کہ مسلمان اس قابل ہو گئے کہ انگریزی معاشرے کے دیگر نظاموں کے ساتھ ان کے نظام سیاست کو سمجھ کر ان سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر بدقسمتی سے اس کے اثرات تہذیبی اور ثقافتی طور پر ان پر بہت برے پڑے مسلم اشرافیہ میں انگریزوں کی زبان لباس ثقافت رہن سہن اور اقدار سے مرعوبیت کی نفسیات پیدا ہو گئی بدقسمتی سے آج کے دن تک ہمارے پڑھے لکھے اور صاحب سروت طبقات اسی نفسیات میں مبتلا ہیں چنانچہ مغربی تہذیب کے مصبت پہلو مثلا قانون کی عملداری سماجی عدل تحریر و تقریر کی آزادی کا تو چلن ہمارے ہاں آج تک نہیں ہو سکا البتہ انگریزی زبان اور انگریزی طرز زندگی ہمارے ہاں عزت و شرف کا میار سمجھے جاتے ہیں اس صورتحال میں مزید خرابی ہماری مذہبی قیادت میں پیدا کی ہے انہوں نے نہ صرف شروعی سے سرسید سے متضاد طرز فکر اختیار کیا یعنی انگریزوں اور انگریزی تہذیب کے ہر پہلو سے شدید نفرت سرد جنگ کے زمانے میں سیاسی حالات کی بنا پر یہ رویہ کچھ بہتر ہوا تھا مگر نائن الیون کے بعد پیدا ہونے والے حالات کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر اس ذہنیت کا بھرپور اظہار ہو رہا ہے مسلمانوں کے لئے درست راستہ اس وقت صرف یہ ہے کہ وہ افراد و تفرید سے بچتے ہوئے ایک درمیانی راستہ اختیار کریں انہیں نہ مغرب سے معروب ہونا ہے نہ اس سے نفرت کرنی ہے اس وقت مغرب دنیا کا حکمران ہے ان کی تہذیب دنیا کی غالب تہذیب ہے وہ سائنس و ٹکنالوجی کے امام ہیں ان کی ساہمیت کی بنا پر ان کے ساتھ بڑے تدبر کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نزدیک اس کے تین پہلو ہیں ایک یہ کہ سائنسی علوم اور تمدنی ارتقاء میں ان کی ترقی کو کلی طور پر لینا ہمارا نسب لین ہونا چاہیے دوسرے ان کی تہذیب کے وہ پہلو جو ہماری بنیادی اقدار کے خلاف ہیں ان کو ہر صورت میں اپنے اندر در آنے سے روکنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے مثلا ہماری تہذیب آخرت پسندی، حیاء اور حفظ مراتب کے ارکان سلاسہ پر کھڑی ہے ان پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ان کے درمیان میں جو ثقافتی اناثر ہیں مثلا زبان وغیرہ ان پر سمجھوتا کرنا ہماری مجبوری ہے اس حکمت عملی کو اپنائے بغیر ہم اس چیلنج کا سامنا موثر طریقے سے نہیں کر سکتے جو آج ہمیں درپیش ہے تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں جماعت ختم ہوئی میں نوافل ادا کرنے کیلئے پچھلی صف میں آ گیا نماز میں میں نے سورہ نبا کی تلاوت شروع کر دی اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے انگنت احسانوں میں سے کچھ کا ذکر کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں اس طرح نعمتیں دے رہے ہیں تو جان لو کہ ایک دن ہم من نعمتوں کا حساب بھی کریں گے اور یہ فیصلے کا دن آ کر رہے گا میں نے یہیں تک تلاوت کی اور پھر رکو میں چلا گیا مگر خدا کے سامنے اس رکو سے سر اٹھانا میرے لئے بہت مشکل ہو گیا اس کا سبب یہ تھا کہ رکو میں میری نگاہ اس لڑکے کے پیروں پر پڑی جو میرے برابر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا اس کے دونوں پیر ٹیڑے ہو کر پیچھے کی سمت مڑے ہوئے تھے وہ بمشکل اپنا توازن برقرار رکھ کر قیام میں کھڑا تھا قرآن میں آنے والے خدا کے الفاظ نے مجھ پر وہ اثر نہیں کیا تھا جو اس منظر نے کر دیا تھا وہاں بھی خدا کی نعمتوں کا ذکر تھا مگر یہاں میرے سامنے یہ زندہ سوال آ گیا تھا کہ اگر میرے پیر بھی ایسے ہوتے تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی انسان ساری زندگی اللہ تعالی کی انگنت نعمتوں میں گزارتا ہے مگر کبھی اسے یہ یاد نہیں آتا کہ ایک روز پروردگار ان نعمتوں کا حساب کرے گا انسانوں کی یاد داشت کو تازہ کرنے کیلئے اللہ تعالی معذوروں کی شکل میں ایک زندہ نصیحت ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اس حقیقت کو اپنے لافانی انداز میں اس طرح بیان کیا ہے کہ خدا نے اندھے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں مگر انسان ان معذوروں سے صحیح سبق حاصل کرنے کے بجائے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں یا بہت ہوا تو ان پر ترس کھاتے ہیں حالانکہ انسانوں کو ترس اپنے اوپر کھانا چاہیے کیونکہ ان معذوروں کو خدا کے احتساب سے نہیں گزرنا ہوگا احتساب ہمارے جیسے لوگوں کا ہوگا بدنصیب یہ معذور اور محروم لوگ نہیں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام میں استعمال ہو رہے ہیں اور اگر یہ صبر کریں گے تو اپنا عجر بلا حساب کتاب پا لیں گے بدنصیب وہ ہیں جو انہیں دیکھ کر بھی نہ سنبھلیں کیونکہ قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی میں انہیں ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا جائے گا خدا کا ہاتھ اس کے ہاتھ نے اپنی ماں کے پلو کو تھام رکھا تھا چھوٹا سا ہاتھ کمزور سا ہاتھ معصوم سا ہاتھ یہ بچہ سال بھر کا بھی نہیں ہوگا باپ آگے بیٹھا موٹر بائٹ چلا رہا تھا اور اس کے پیچھے ماں اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی اس نے ایک ہاتھ سے موٹر بائٹ کی سیٹ کو اور دوسرے ہاتھ سے بچے کو پکڑ رکھا تھا اس پورے منظر میں میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی سوائے اس چھوٹے سے ہاتھ کے جس نے ماں کے پلو کو پکڑ رکھا تھا میں نے سوچا کہ اگر اس بچے کی ماں اپنے ہاتھ کی گرفت برقرار نہ رکھ سکے تو کیا یہ چھوٹا سا ہاتھ یہ معصوم سی مٹھی اتنی طاقتور ہے کہ خود کو گرنے سے روک سکے میرے ذہن نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بچہ نہیں بلکہ ماں ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہیں میں اس سے قبل گرمی کے روزوں کی مشقت اور اس کے عجر پر غور کر رہا تھا مگر اس منظر کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ جہنم کے گڑھے میں ہمیں گرنے سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہماری عبادت کا کمزور ہاتھ نہیں بلکہ پروردگار کی رحمت کا طاقتور ہاتھ ہے جنت کی منزل تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی اگر مالک دو جہاں کا شفقت بھرا ہاتھ ہمیں نہ سنبھالے ہوے ہو حقیقت یہ ہے کہ ہماری ساری مذہبیت اور عبادات بھی دراصل خدا کی دی ہوئی توفیق کی مرہون منت ہیں اسی نے ہماری ساری دینداری کا بھرم رکھا ہوا ہے وہ اگر ہم پر مطالبات اور آزمائشوں کے بوجھ ڈال دے تو ہماری ساری دینداری کی پول کھل جائے گی سورہ محمد آیت چونتیس میں نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا روزے داروں نے روزے کی مشقت اٹھا کر تیرا قرب چاہا ہے لیکن یہ مشقت اس بچے کے کمزور ہاتھ سے زیادہ نہیں جس نے اپنی ماں کا دامن پکڑ رکھا تھا ماں کے ہاتھ کو بچے کا سہارا بنانے والے اپنے طاقتور ہاتھ کو آگے بڑھا دے وگر نہ دنیا کی کوئی طاقت ان بندوں کو جہنم سے نجات اور جنت کی کامیابی کا حقدار نہیں بنا سکتی دائیں ہاتھ ہولینڈ کے سائنسدانوں کی ایک تحقیقی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والی خواتین کی شرحہ اموات مختلف وجوہات کی بنا پر دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کی بنسبت چالیس فیصد زیادہ ہوتی ہے ان وجوہات میں کینسر دل کے امراض اور دماغ کو خون کی فراہمی میں رکاوٹ شامل ہے مزید یہ بھی کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد جو دنیا کی کل آبادی کا دس فیصد ہیں ان کی عوصت عمر بھی دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے یہ رپورٹ پڑھنے والے کو دین کی اس تعلیم کی یاد دلاتی ہے جس کے مطابق ہر مسلمان کیلئے یہ سنت مقرر کی گئی ہے کہ وہ کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور اللہ کا نام لے کر کھائے یہی نہیں بلکہ زندگی کے دیگر بہت سے عمال بھی سیدھے ہاتھ سے کرنا ایک پسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اگر مقرر کیا ہے تو یقیناً اس کے بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہوں گے جس کی ایک مثال اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے لیکن دین کی یہ تعلیم اصل میں انسان کو قیامت کے دن کی پیشی یاد دلانے کیلئے مقرر کی گئی ہے قیامت کے دن جب نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی حضور اپنے عمال کے ساتھ پیش ہوں گے تو ان کا نامائی عمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس بات کا ایک علامتی اظہار ہوگا کہ انہیں جنت کی عبدی کامیابی کی بشارت دے دی گئی ہے اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے اس دنیا میں انسان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ جب قیامت کے دن ختم نہ ہونے والی عبدی زندگی کا آغاز ہو تو اس کا نام آمال دائیں ہاتھ میں ملے جسے پا کر وہ یہ جان لے کہ اب اس کی زندگی خوشیوں کی وہ داستان ہوگی جس میں کبھی دکھ غم بیماری موت بڑھاپہ محرومی اور مایوسی نہیں آئے گی داہنے ہاتھ کا استعمال شوق کا اظہار ہے یہ خدا سے اس کی رحمت کی درخواست ہے صرف نیک لوگوں کے لیے لکھا گیا مضمون نیک لوگ بالعموم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں ان کی نیکی تقوی اور پارسائی نے خدا کی معرفض سے نوازہ ہوتا ہے دوسرے وہ جن کی عبادت و ریاضت فضل و کمال اور منصب و مرتبے نے انہیں خدا سے زیادہ اپنی ذات کا عرفان بخشہ ہوتا ہے ظہری سیرت و کردار کے اعتبار سے اکثر دونوں گروہ ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جو کسوٹی بن کر یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کون سا گروہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہے اور کون سا گروہ اس کے غزب کا حق دار ہے اس طرح کے حالات پیش آنے کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی موجودگی میں اور ان کے سامنے کسی ایسے شخص کو بلند مرتبہ آتا کرے بوراں خدا کی بے حساب بخشش اور عطا کی طرف مڑ جاتا ہے وہ مو کے بل اپنے مالک کے حضور گر پڑتا ہے اس کے زبان سے معرفت کے عالی ترین کلمات نکلتے ہیں اس کے زمین بوس وجود سے وہ دعائیں نکلتی ہیں جو آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی عرش قبول تک جا پہنچتی ہیں اس کا عجز بارگاہ ربوبیت میں اس طرح ملتجی ہوتا ہے کہ مالک تُو نے اپنے کتاب میں یہ سکھایا ہے کہ جب حقداروں کو حق دیا جا رہا ہو اور ایسے میں کوئی سوال آ جائے تو اسے بھی ازراح انایت کچھ نہ دے دینا چاہیے مولا تُو نے اپنے اس بندے کو جو کچھ دیا یقینا اپنے علم و حکمت کی بنا پر دیا ہے لیکن اس تقسیم کے وقت میں بھی ایک سائل بن کر تیری بارگاہ کرم میں حاضر ہو گیا ہوں اے رب تُو مجھے وہ کچھ بلا استحقاق دے دے جو تُو دوسروں کو استحقاق کی بنیاد پر دیتا ہے خدا کی شان کریمی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ جس کرم کی اس نے دوسروں کو تلقین کی ہے وہ خود اس کا اظہار نہ کریں چنانچہ پھر اللہ کی رحمت مانگنے والے پر برستی ہے اور اس طرح برستی ہے کہ دنیا دیکھتی ہے مانگنے والے کی جھولی عطا و بخشش کے خزانوں سے بھر دی جاتی ہے خدا کے سامنے زلیل ہونے والا انسانوں کے سروں کا تاج بنا دیا جاتا ہے یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہے انعیت کریں بے شک اللہ بہت بلند اور بڑا صاحب جود و کرم ہے اس کے برعکس دوسری قسم کے نیک و کاروں کے سامنے پیش آنے والا ایسا کوئی بھی واقعہ ان کے قصر پندار پر حملے کے مترادف ہوتا ہے یہ ان کے منارہ عظمت کو زمین بوس کر دیتا ہے خدا کی بخشش ہمیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو ان کا نفس یہ گوارہ نہیں کر سکتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے دل میں اس شخص کے خلاف حسد بغز اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان کا تکبر انہیں اللہ المتکبر سے بھیڑا دیتا ہے اس کا تو خیر کیا بگڑنا ہے حسد اور تکبر کی یہ آگ ان کا اپنا نشمن جلا ڈالتی ہے خدا کا قہر ان پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ بارگاہ رب سے مردود کر دیے جاتے ہیں ان دونوں قسم کے نیکوکاروں کے مثال قرآن میں بیان ہوئی ہے پہلے گروہ کی مثال سیدنا زکریہ کی شخصیت ہیں وہ اپنے وقت کے نبی اور آل یاقوب کی وراست کے حامل تھے حضرت مریم کے پاس خدا کا خصوصی رزق اترتے دیکھا تو یہ نہیں سوچا کہ کل کی اس لڑکی پر جو خود ان کی نگرانی میں تھی خدا کا یہ احسان کیوں ہوا اور ان پر خدا کی یہ انعیت کیوں نہیں ہوئی بجائے اس کے کہ وہ اس لڑکی سے حسد کرتے انہوں نے فوراً اپنا رخ خدا کی طرف کر دیا اپنے وجود کی تمام ترب بے کسی کے ساتھ انہوں نے اپنی خالی جھولی خدا کے سامنے پھیلا دی اللہ تعالیٰ کی شان عطا نے ان کی جھولی مو مانگی مراد سے بھر دی جو اسباب ہوتے ہوئے عمر بھر نہ دیا وہ آج سارے اسباب منقطع ہونے کے بعد دے دیا اس حال میں کہ خود بڑھے اور بیوی بانج ہو چکی تھی اور دیا بھی تو یحیاء جیسا جلیل القدر نبی جس کی تعریف میں خود اس نے سردار پاک باز اور نبی سالے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور سب سے بڑھ کر قرآن میں مریم و عیسی کے تذکرے کے ساتھ زکریہ اور یحیاء کا ذکر کر کے اس واقعے کو عبدی زندگی دے دی دوسرے گروہ کی نمائندہ مثال ابلیس ہے خدا نے اس کے سامنے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم کے آگے سجدے میں گر پڑتا مگر تکبر اور حسد کی آگ نے اسے اندھا کر دیا اس کے نگاہ میں اصل اہمیت صرف اپنی ذات کی تھی اس لیے اس معاملے کو وہ اپنا اور آدم کا معاملہ سمجھا وہ جان نہ سکا کہ یہ دراصل اس کا اور خدا کا معاملہ ہے اس نے خدا کا فیصلہ قبول کرنے سے اس طرح بھڑکا کہ وہ کائنات کا واحد بدنصیب بن گیا جس نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگنے کے بجائے سرکشی کی محلت مانگی یہ مضمون صرف نیک لوگوں کے لئے لکھا گیا ہے ان لوگوں کے لئے جن کے لئے نیکی کی رہ آسان کر دی گئی ہے تا کہ وہ اس آسان رہ کی مشکل گھاٹی کو جان لیں وہ جان لیں کہ نیک ہونے میں کوئی بھلائی نہیں اصل بھلائی خدا کے لئے نیک ہونے میں ہے سادق و امین کا موڈل ایک سمانہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں کسی شخص کی دینداری کے بیان کے لئے سومو سلات کا پابند ہونے کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ فلا مرد اور عورت اتنا نیک ہے کہ نماز اور روزے کا احتمام کرتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ معاشرے میں کام کرنے والے دینی افراد کی فکر کا غلبہ ہونا شروع ہوا جس کے نتیجے میں دینداری کی تعریف لانے لگا جو شریح حلیہ اختیار کرے اس میں ایک مجھ سے بڑی داری انچی شلوار سر پر ٹوپی اور خواتین کیلئے برکے اوپردے کا احتمام نیس تصویر اور موسیقی سے مکمل پرہیز شامل ہے ہمارے معاشرے میں پچھلی کئی دہائیوں میں دینداری کی اس تعریف میں نہ صرف مسکور بالا چیزیں جن کا احتمام مشکل ہے شامل ہوئی ہے بلکہ ان کا احتمام کرنے والے لوگ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں عوام الناس ہی میں نہیں بلکہ معاشرے کے ان طبقات میں بھی اس دینداری کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا ہے جہاں کبھی بھی دینداری اور تقوی کی رسائی آسان نہیں تھی ہمارا اشارہ نوجوان لڑکی لڑکیوں اور صاحب سروت افراد کی طرف ہے آج ہمارے معاشرے میں نوجوان لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اپنی مرضی اور شوق سے پردے کا احتمام کرتی ہے اسی طرح نوجوان کی ایک کثیر تعداد سر پر ٹوپی اور امام کا تاج سجائے اور چہرے کو داری کے نور سے مزین کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے آلہ تعلیمی اداروں میں بھی ایسے نوجوان کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جو ان چیزوں کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح معاشرے کی دولت مند طبقات میں بھی اس دینداری کے اثرات میں اضافہ ہوا ہے بڑے بڑے تاجر اور ان کی بیگمات دینی تنظیموں سے وابستہ ہیں اور ان کی ایانت کرتے ہیں معاشرے کی جو طبقات اور لوگ ان چیزوں کا احتمام نہیں بھی کرتے ان کے نزدیک بھی یہ تو مسلم وعدہ خلافی حسد تکبر بدیانتی فرائض سے غفلت منافقت حوث زر دنیا پرستی اور ان جیسی دیگر برائیوں کا معاملہ ہے جو معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں عام لوگ نہ صرف بڑی تعداد میں ان برائیوں کا شکار ہیں بلکہ مسکور عبالہ دیندار لوگ بھی اکثر ان عیوب میں مقتلہ نظر آتے ہیں مسیقی کے بارے میں بڑے محتاط لوگ دولت کی جنکار کے پیچھے ہر اخلاقی حد کو عبور کرنے کیلئے تیار رہتے ہیں تصویر کے معاملے میں حساس لوگوں کی اخلاقی تصویر اتنی بیانک ہے کہ دنیا کے ہر آئینے کو سیاح کر دینے کے لئے کافی ہے داڑی ٹوپی برکے اور انچی شلواروں والے لوگ بھی غیبت چھوٹ وعدہ خلافی تکبر حسد اور ریاکاری کو اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں ہمارے اس تجزیہ کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے نیکی کے میارات ہی ان کے اخلاقی عیوب کی وجہ ہیں ہر گز نہیں بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینداری کا میار کچھ ظاہری چیزیں قرار پا گئی ہیں لوگ انہی کے بارے میں حساس رہتے ہیں اور جن اخلاقی چیزوں کی حیثیت دین میں مقاصد کی ہے وہ نگاہوں سے بالکل اوجل ہو چکی ہیں دوسری طرف جو ہستی دین کے معاملے میں ہمارے لئے رول موڈل ہے اس کی نیکی کی تصویر جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ تھی کہ آپ ایمان اخلاق کے آلہ ترین درجہ پر فائز اور بہترین اخلاق کے حامل تھے سورہ کلم آیت چار پچھلی صحیفوں میں آپ کی پیش گوئی آپ کی جن خصوصیات کے ساتھ کی گئی تھی ان میں آپ کی صفات اور صیرت کے حوالے سے سب سے نمائی خصوصیت یہ تھی کہ یہ شخص السادق و الامین ہوگا مکاشفہ کیارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین مخالف بھی آپ کی اخلاقی حیثیت کے مطرف تھے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھواتے وہ آپ کے پیغام کو نہیں مانتے تھے مگر کہتے تھے کہ یہ صاحب جھوٹ نہیں بولتے وہ آپ کو اللہ کا رسول ماننے کیلئے تیار نہ تھے مگر انہیں یقین تھا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی مقدمہ پیش ہوا تو آپ اس کا فیصلہ این عدل پر کریں گے آپ کی صیرت اگر آپ کی ذات کا بیان ہے تو قرآن آپ کی تعلیمات کا بیان ہے یہ قرآن جب کبھی اپنے مطلوب کردار کا بیان کرتا ہے تو اس میں صرف اور صرف ایک عالی ترین اخلاق کے انسان کی تصویر ہی سامنے آتی ہے نہ کہ وہ تصویر جو آج دین کے نام پر پیش کی جاتی ہے اس پس منظر میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم لوگوں کو حساس بنانا چاہتے ہیں تو انہیں ظاہری عمال میں حساس بنانے سے پہلے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں یقصہ طور پر ادا کرتا ہے یہ موڈل اگر نماز روزے کا پابند ہوگا تو بددیانتی اور حوث زر سے بھی پاک ہوگا یہ اگر اریانی اور فہاشی کو ناپسند کرے گا تو غیبت رشوت حسد جھوٹ اور وعدہ خلافی سے بھی بھاگے گا یہ موڈل ہر حال میں پورا تولے گا عدل کرے گا رب سے ڈرے گا اور بندوں پر رحم کرنے والا ہوگا اگر سوسائیٹی کو اچھا بنانا ہے اگر معاشرے میں عدل اور فلاح کو عام کرنا ہے اگر جہنم کی آگ سے لوگوں کو بچانا ہے اگر جنت کی وادی کو عباد الرحمن تصویر کے بارے میں حساس بنائیے انہیں بتائیے کہ متقبر جنت میں نہیں جا سکتا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا جس میں عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ہوا سے زر اور دنیا پرستی میں مبتلا درہم و دینار کے بندے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے غیبت زنا سے بدتر جرم ہے بہتان انسان کی عمر بھر کی کمائی کو ختم کر دیتا ہے رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اللہ کے بندوں پر انفاق کرنے والا پڑوسیوں سے اچھا معاملہ کرنے والا غریب و یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا والدین اور رشتداروں کی حقوق پورے کرنے والا مخلوق خدا پر رحم کرنے والا السادق والامین موڈل ہی آج سب سے بڑھ کر ہماری ضرورت ہے یہی وہ موڈل ہے جو ہم دینداروں کا مطلوب ہونا چاہیے مغرب کی نفرت مسلمان پچھلی کئی صدیوں سے اہل مغرب کے ساتھ تصادم کی حالت میں ہیں حالی برسوں میں یہ تصادم ایک نئی شدت کے ساتھ سہور پذیر ہوا ہے اس کا ایک نتیجہ بدقسمتی سے یہ نکلا ہے کہ مسلمان اہل مغرب سے ایک عمومی نفرت کا شکار ہو چکے ہیں خاص کر مسلمان اہل کلم اور اہل علم کی ایک بڑی تعداد صرف اہل مغرب کی برائیوں اور ایوب کو نمائع کر کے ان کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے اس طرح کی کوششیں سلیبی جنگوں کے دوران میں خود عسائیوں نے بہت کی تھی اور وہ اپنی قوم میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے مگر اس نفرت کے سہارے وہ مسلمانوں سے جیت نہیں سکے تھے اس لیے کہ ان کی مقابلے میں موجود مسلمان اخلاقی طور پر اور علمی طاقت کے اعتبار سے ان سے بہت بہتر تھے اور ایک ایسی قوم کو صرف نفرت کی سہارے شکست نہیں دی جا سکتی تھی آج یہی معاملہ اہل مغرب کا ہے وہ نہ صرف علمی طور پر بلکہ اجتماعی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ہم سے کہی زیادہ بہتر ہیں اس کا ایک اظہار حالیہ دنوں میں اس وقت ہوا جب ریاست نیو جرسی کے گورنر ایک حادثے میں زخمی ہوئے حادثے کا سبب تیز رفتاری اور سیٹ پلٹ نہ باننا تھا چنانچہ نہ صرف انہوں نے عوام سے معافی مانگی بلکہ چالان بھی کٹوایا مزید یہ کہ اسپطال کی اٹھارہ دنوں کی علاج کا لاکھوں ڈالر کا بل بھی سرکاری خزانے کے بجائے اپنی جیب سے دیا جس قوم کا اخلاقی نظام اتنا مضبوط ہو اسے کسی قوم کی نفرت شکست نہیں دے سکتی آج مسلمانوں کو اگر اہل مغرب سے جیتنا ہے تو انہیں اخلاقی میدان میں بلند ترین سطح پر آنا ہوگا جب تک مسلمان یہ نہیں کرتے وہ کبھی اہل مغرب سے آگے نہیں بڑھ سکتے چاہے ان کے کلمکار مغرب کے خلاف کتنا ہی زہر اگلیں چاہے ان کے ایوب کو کتنا ہی بڑا چڑھا کے بیان کیا جائے پچھلے دنوں میں اپنے دوست اور ادارے کے رفیق سلمان علی کے ہمراہ جا رہا تھا پھر راستے میں ایک گاڑی تیزی سے ہمارے آگے سے گزری اس گاڑی کے اقصی شیشوں پر بہت نمائی اور واضح انداز میں دو جملے لکھے ہوئے تھے جو کچھ اس طرح تھے یہ دو سطریں پڑھ کر ہم دونوں دنگ رہ گئے ہماری حیرت ان جملہ ایک چلتے پھرتے اشتہار کی شکل میں لکھ رکھا تھا ہمارے معاشرے میں بدکردار ہونا شاید کوئی بہت بڑی بات نہ ہو مگر اس کا اس طرح علانیہ اظہار کرنے کا رواج ابھی تک نہیں پڑھا مگر یہ پڑھ کر لگتا تھا کہ اب اس رواج کے دن وہ دوسرے لوگوں کو بل جبر برائیوں سے رکھنا چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ رویہ نہ دین کا مطالبہ ہے اور نہ معاشرہ اسے قبول کر سکتا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اجتماعی خیر و شر سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے کام سے کام رکھنے میں مصروف رہتے ہیں ایسے لوگوں کی دینداری کی آخری حد نماز روزے کی پابندی ہوتی ہے اور ان کے اردگرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ اپنے قریبی لوگوں کے ایسے رویوں کی بھی اصلاح نہیں کرتے جن کے اخلاقی معاشرتی اور مذہبی طور پر برا ہونے میں کوئی دعارہ نہیں پائی جاتی جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر لوگ حیاء اور اخلاق کے ہر جذبے سے آری ہو کر اپنے بے لگام حیوان خواہشات کا اسی طرح اعلان کرنے لگتے ہیں کی اعلانات کسی فرد کی آزادی کا نام نہیں ساری اخلاقی خصوصیات سے محلوم ہو جاتی ہے صرف چھ ہزار پانچ سو زبیر زندانی میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں میرے رسالے کے ایک مستقل قاری بھی ہیں پچھلے دنوں مجھ سے ملنے تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رسالے کے مضامین پڑھ کر کرنے کی عادت پیدا ہو چکی ہے وہ اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات کی کھڑکی سے آخرت کی دنیا کا نظارہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا وہ ایک کاروباری شخص ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ رقم کا لین دین لگا رہتا ہے ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ انہیں بینک کے اکاؤنٹ کا بیلنس معلوم کر کے بتائے کچھ دیر میں انہیں بتایا گیا کہ اس وقت اکاؤنٹ میں صرف 6500 روپے ہیں یہ بات ان کے لیے قطن غیر متوقع تھی وہ جس سطح پر کاروبار کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں گمان تھا کہ اس وقت اکاؤنٹ میں کافی رقم ہوگی یہ وہ وقت تھا جب انہیں اپنے سٹاف پر شدید غصہ بھی آ سکتا تھا جس کی بد انتظامی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی مگر اس کے بجائے ان کا ذہن ایک دوسری طرف مڑ گیا انہوں نے سوچا کہ میں ہر برس عمرہ کرتا ہوں نماز روزہ انفاق اور اخلاق کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہوں اس بنا پر میں اپنے خیال میں آخرت کے لیے میں کافی سرمایہ جمع کر رہا ہوں لیکن اگر ایسا ہوا کہ کل قیامت کے دن میرے اکاؤنٹ میں صرف چھ ہزار پانچ سو ہی نکلے تو میں کیا کروں گا یہ سوچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور وہ کافی دیر تک ایک خاص کیفیت میں رہے دور جدید کی مذہبیت نے انسان کا جو ذہن بنایا ہے اس میں انسان صرف اپنی نیکیوں کو ہی گنتا رہتا ہے وہ اس کیفیت سے محروم رہتا ہے جس مگر یہی وہ کیفیت ہے جو دعا و زاری میں ڈھل کر انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے غور و فکر پر مبنی یہی وہ دینداری ہے جو خدا کو اصل مطلوب ہے مگر بدقسمتی سے ایک عرب سے زیادہ مسلمانوں میں شاید آج ایسے دیندار چھے ہزار پانسو سوچ اور عمل دو تہائی شب گزر چکی تھی اور میں تحجد کی نماز پڑ رہا تھا نماز کے بیچ میں پانی پینے کے لئے اٹھا والدہ کی کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ دیکھ لوں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں اندر جھانکا تو محسوس ہوا میں بہت تھنڈ ہو رہی ہے میں انہیں چادر اڑھانے لگا تو ان کی آنکھ کھل گئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آج گولی کھانا بھول گئی ہوں اس لئے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے میں ان کی ٹانگیں دبانے وہیں بیٹھ گیا کچھ دیر بعد وہ اتمنان سے سو گئی تو میں اٹھنے لگا اور اسی عمل میں میرا چشمہ میرے گھٹنے تلے آ کر ٹوٹ گیا جو میں نے اتار کر نیچے رکھ دیا تھا وہ سانس لینے کے لیے لمحہ بھر رکے تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں آلہ ترین درجے کی نفلی عبادت میں مشغول تھا ایک طرف نماز تحجد اور اس کے ساتھ ماں کی خدمت وہ بھی ان کی تکلیف کے لمحات میں لیکن آپ کو اس کا کچھ اچھا بدلہ نہیں ملا وہ دوبارہ گویا ہوئے ہاں لمحے بھر کو یہ خیال آیا تھا مگر پھر مجھے محسوس ہوا کہ نئے چشمے کا یوں ٹوٹ جانا کوئی نقصان نہیں بلکہ نقد انعام ہے یہ میری عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے بظاہر میرا نظر کا چشمہ ٹوٹا ہے مگر زارہ کرا رہی ہے صرف یہی نہیں بلکہ اگلے ہفتے مجھے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا لیکن اللہ تعالیٰ کی انعیت سے مجھے کوئی خاص نقصان نہ پہنچا میں اس لمحے اگر منفی انداز فکر کا شکار ہو جاتا تو خدا سے بدزن ہو کر اپنی محنت زائع کر بیٹھتا اور دنیا آخرت کی نجانے کتنی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا وہ اپنی بات ختم کر کمرے سے باہر نکلنے کے لئے اٹھے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ لمحہ بھر کے لئے ٹھہرے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اسے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے زندگی کا ہر اتمنان اور خوشی مصبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے جس شخص کے پاس مصبت سوچ کا سرمایہ نہیں اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا قصر الزہرہ عبد الرحمن سالس سپین کا ایک عظیم حکمران تھا وہ تین سو ہجری میں اس وقت اقتدار میں آیا جب سپین کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یورپ کی مسیحی طاقتوں گانے والا بننے والی تھی مگر نصف صدی کے اس کے اقتدار کے بعد تین سو پچاس ہجری میں جب اس کا انتقال ہوا تو سپین پورے یورپ سے زیادہ طاقتور اور دنیا کی خوشحال ترین ریاست بن چکی تھی اور یہاں مسلم اقتدار مزید پانچ سو برس قائم رہا عبد الرحمن کے اہد میں سپین عظمت اور ترقی کے جس مقام پر پہنچا اس کا ایک اظہار وہ محل ہے جو اس نے اپنی بیوی زہرہ کے لیے کرتبہ کے نزدیک بنوایا یہ محل جس کا نام قصر زہرہ تھا بارہ مربع میل کے رقبے پر پھیلا ایک شہر جتنا وسی تھا اس میں پندرہ ہزار بلند اور شاندار دروازے تھے اس کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے آلہ تعمیری سامان منگوایا گیا اور بے دریغ سونا چاندی ہیر جواہرات اور انتہائی شفاف سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا دس ہزار میماروں نے دن رات کام کر کے اس محل کو پچیس برس میں مکمل کیا اس کے تعمیری حسن سن نائی اور دلکشی کو دیکھنے کے لیے موجود نہ تھی مگر اتفاق کی بات ہے کہ یہ محل جس برس مکمل ہوا اسی سال عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی بھی نہ رہی اور جب مسیحیوں نے قرطبہ پر قبضہ کیا تو قصر الزہرہ کا نام و نشان مٹا دیا خدا نے یہ دنیا انسانوں کے امتحان اور قصر الزہرہ جیسا محل بنا ڈالے دوسری طرف یہاں موت اور گردش زمانہ کی وہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کے ہر کارنامے کو کھا جاتی ہیں یہ صرف آخرت کی دنیا ہے جہاں کی بادشاہی میں عظمت اور عبدیت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں یہ دنیا اصل میں اور عمل سولے کی مدد سے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اصل میں وہی آزمائش کی یہ بازی جیت گیا باقی لوگوں کے حصے میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں آتا مہربانی کی مہک پچھلے دنوں میری والدہ سے ملنے ہمارے پرانے محلے سے کچھ خواتین آئیں میں ان کو پہچان نہیں سکا تھا مگر جب میری والدہ نے ان کا تعریف کرایا تو میں انہیں پہچان گیا چودہ پندرہ برس پہلے یہ سب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی مگر اب ما شاء اللہ یہ تینوں بڑی ہو گئی تھی اور ان میں سے ایک کی شادی اور دوسری کی منگنی ہو چکی تھی میں گرچہ انہیں نہیں پہچانا تھا مگر وہ سب مجھے پہچان گئی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو میں انہیں اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھومایا کرتا تھا مجھے یاد آ گیا کہ یہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا میں نے نئی نئی موٹر بائک خریدی تھی میں اپنے خاندان کے چھوٹے بچوں کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھوماتا تھا ایسے میں وہ مجھے اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی کیونکہ ان کے گھر میں کسی کے پاس موٹر بائک نہ تھی ان کی معصوم سی خواہش کو پورا کرنے کیلئے میں انہیں بھی ساتھ لے جایا کرتا تھا میری لئے ایک بہت معمولی سی بات تھی مگر محبت اور مہربانی کی یہ بات انہیں ایک طویل عرصے بعد بھی یاد رہی اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نہ نفرت کو بھول پاتا ہے اور نہ محبت اور مہربانی کو فراموش کر پاتا ہے خاص کر جب یہ مہربانی بغیر کسی وجہ اور سبب کے کی جائے آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دکھ بہت بڑھ گئے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہت ایک درگزر ہمدردی کا ایک کلمہ مہربانی کا ایک عمل چاہے کسی کو کتنا بھی چھوٹا لگے کبھی چھوٹا نہیں ہوتا یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عقص قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھولایا جاتا یہ عقص کبھی ایک انسان تک نہیں رکھتا بلکہ روشنی بن کر دوسروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے انسان اس مہربانی سے دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنا سیکھتا ہے یہاں تک کہ پورا معاشرہ محبت کے پھولوں سے مہک اٹھتا ہے خوبصورتی اور زیب و زینت خوبصورت نظر آنا انسان کی ایک فطری خواہش ہے ہر زمانے میں انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے آئے ہیں مگر اکثر لوگ اس معاملے میں افراد تفرید کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے زیب و زینت کے معاملے میں اس نے انسان کے فطری زاک جمال کو ملحوظ رکھ کر لوگوں کی بلکل صحیح رہنمائی کی ہے زاک جمال کے اعتبار سے انسانوں کے لیے خوبصورتی کے تین درجات ہیں پہلے درجے میں انسان بدبو غلازت اور میل کچیل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ نجاستیں زاک سلیم پر سخت گیران گزرتی ہیں گندگیوں کو اپنے سے دور کر کے اور صفائی سترائی حاصل کر کے انسان نہ صرف پاکیز کی حاصل کرتا ہے بلکہ خدا کی عطا کردہ فطری شکل صورت میں لوگوں کو بھلا بھی لگتا ہے خوبصورتی کا یہ وہ درجہ ہے جس کا حصول لازمی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں کسرت کے ساتھ ایسے احکام ہیں جو صفائی سترائی اور پاکیز کی پر مبنی ہیں جیسے ناخن تراشنا غیر ضروری بال صاف کرنا اور غسل اور وضو کے احکام وغیرہ روایت میں بیان ہوا ہے کہ وال سوار نے اور دوسرے کے میلے کپڑے دیکھ کر انہیں صاف رکھنے کی تلقین کی خوبصورتی کا دوسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان باقاعدہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے اس درجہ کا اختیار کرنا محمود و پسندیدہ ہے چنانچہ ایک حدیث میں لباس اور جوتوں کی خوبصورتی کی یہ کہہ کر تحسین کی گئی ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے مسلم رقم اکانوے اس قسم کی زینت میں خواتین بہت احتمام کرتی ہیں لباس کی خوبصورتی بالوں کی آرائش چہرے اور دیگر کھلے رہنے والے آزا پر سنگھار اور کی بنا پر ان کا ایسا کرنا ایک فطری عمل ہے اس لیے اللہ تعالی کی طرف سے اس احتمام پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ ایک خاص قریبی حلقے میں اس کی باقاعدہ اجازت بھی دی گئی ہے سورہ نور آیت اکتیس تاہم خواتین پر اس حوالے سے کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ مردوں کے لیے خواتین میں ایک کشش فطری طور پر پائی جاتی ہے خواتین کی اضافی زیب و زینت کا عمل اس کشش میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے اس کشش کو اگر آزاد اور بے روک ٹوک چھوڑ دیا جائے تو یہ زنا کے اس جرم تک انسان کو پہنچا دیتی ہے جو پورے معاشرتی ڈھانچے کو درہم برہم کر دیتا ہے چنانچہ سور نور کی مسکورہ بالا آیات میں مرد زن کے اختلاط کے موقع پر اللہ تعالی نے دیگر احکام کے ساتھ خواتین کو دو ہدایتیں اضافی طور پر دی ہیں ایک یہ کہ وہ اپنی اوڑنیوں کے آنچل سے اپنے گریبان اور سینے کو اچھی طرح ڈھانک لیں دوسرے یہ کہ اس موقع پر وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں ان کو چھپانے کا احتمام کریں اس معاملے میں خواتین کو دو ریایتیں دی گئی ہیں ایک تو وہی جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے کہ اقفائ زینت کی یہ پابندی قریبی ہلکے کے لوگوں کے لئے نہیں ہے دوسری ریایت یہ ہے کہ زینت اگر ان آزا پر ہو جو عادتا کھلے رہتے ہیں جیسے ہاتھ کی انگوٹی آنکھوں کا کاجل یا ناک کی کیل وغیرہ تو یہ زینت اس پابندی کی ذت میں نہیں آتی یہ ریایت آسانی کے نکتہ نظر سے دی گئی ہے مگر اس کے باوجود خواتین پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ ایسے مواقع پر اصل حکم زینت چھپانے ہی کا ہے اس کی نمائش کا نہیں چنانچہ قرآن نے اس سلسلے احکام کے آخر میں مثال کے طور پر صرف ایک چیز کو بیان کر دیا کہ خواتین اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں کہ وہاں موجود لوگ ان کی مغفی زینت کے بارے میں جان لیں چنانچہ کوئی بھی ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے خواتین مردوں خوبصورتی اختیار کرنے کا تیسرا درجہ وہ ہے جس میں لوگ فطری اور اخلاقی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں مثال کے طور پر زیب و زینت میں اسراف کرنا متقبرانا انداز اختیار کرنا یا ہر کام سے ہٹ کر ہما وقت خود کو جاذب نظر بنانے میں لگ جانا یا پھر انسان کی فطری خلقت میں تبدیلی کر کے خوبصورت بننے کی کوشش کرنا وغیرہ چنانچہ اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مردوں کو سونا اور ریشم کی استعمال سے منع کیا احمد رقم سولہ ہزار نو سو بہتر ارسنف مخالف کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور عورت پر لانت کی ہے احمد رقم تین ہزار ایک سو اکاون اس پس منظر میں آج بھی اخلاق اور فطرت کے خلاب خوبصورتی کا کوئی طریقہ اختیار کرنا درست نہیں مسجد قورتبہ اور مسجد اقصہ دور جدید میں امت مسلمہ نے جن عظیم ترین لوگوں کو جنم دیا ہے ان میں ایک نمائی ترین نام اللہ ما اقبال کا ہے اقبال نے جس دور میں ہوش سنبھالا اس دور میں امت مسلمہ اپنی تاریخ کے بدترین فکری عملی اور سیاسی زوال کا شکار تھی اٹھارہ سو ستاون میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ اگر اقبال اگر ان سے قبل مسلمانوں کا طریقہ تھا تو مغرب کی اندھی تقلید اور دور جدید سے آنکھیں بند کر لینے کی دو انتہاؤں کو انہوں نے اپنے سامنے مسلم معاشرے میں پنپتے دیکھا مسلمانوں کا عظیم ماضی اگر ان سے پہلے تاریخ کی ایک داستان بن چکا تھا تو مغربی افکار اور سوشلسٹ انقلاب کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے انسانیت کی نئی تاریخ بناتے ہوئے دیکھا سیاسی غلامی فکری انہتات اور مذہبی جمعود کے ان حالات میں جنم لینے والے بلند پرواز اقبال کے ذمہ ملت کی رہنمائی کا عظیم کام تھا وہ اس کام کو نئی روشنی اور مغربی اقوام کے حالات سے وہ واقف تھے تو وہیں مذہبی علوم مسلم تاریخ اور امت کے مسائل پر بھی ان کی گہری نظر تھی ان کا سرمایہ گہری نظر اور وسیع علم تک ہی محدود نہ تھا بلکہ اس کے ابلاغ کے لیے اپنے زمانے کے موسر ترین ذریعے یعنی شائری پر انہیں انتہائی غیر معمولی عبور تھا ان کی مخاطب قوم اگر زوال اور مایوسی کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی تو اس کے ساتھی وہ شدت سے کسی بانگے درہ کسی فکری قائد کی رہنمائی قبول کرنے کے لیے ذہن تیار بھی تھی یہ وہ حالات تھے جن میں علامہ اقبال اٹھے اور اپنے سوز ترنم اور شولہ بیانی سے مسلمانوں کے قافلے کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اقبال کے افکار نے مسلمانوں کو مایوسی کے گرداب سے نکالا اہل مغرب کی ذہنی غلامی میں جانے سے روکا کمیونیزم کے بڑھتے سیلاب کے سامنے سر چھکانے سے باز رکھا اور کچھ ہرسے میں انہوں نے ہندو تحصیب کے بالمقابل دنیا کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ دی اقبال کی افکار و خیالات کو اگر علامتی طور پر ان کی شائری ہی سے کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو مسجد قرطبہ کا نام ہے یہ اقبال کی وہ مارکت الارا نظم ہے جسے اردو زبان کا تاج محل کہا جاتا ہے فنی محاسن سے قطع نظر یہ ان کے افکار کے بنیادی نقطے کو بھی بہترین طریقے پر بیان کرتی ہے یعنی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی سپین کے شہر قرطبہ میں واقع یہ مسجد مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ عظمت رفتہ کے ایک نشان کے طور پر باقی ہے یہ مسجد علامتی طور پر اس سانحے کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے ہزار برس تک دنیا پر حکومت کی اور پھر ان کا اقتدار مزیحی طاقتوں کے قدموں تلے روند آ گیا مگر اقبال اس مسجد میں بیٹھ کر اس شہر میں ٹھہر کر اور اس کے دریا القبیر کے کنارے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے اندر عشق کی روح پھونکتے ہیں اور پھر ایک نئے زمانے کا خواب دیکھتے ہیں آبے روانے قبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب اس میں کوئی شک نہیں کہ بیسویں صدی کے آغاز میں سامنے آنے والے اقبال کے افکار اس صدی کے خاتمے تک اصل میں مسلمانوں کی بنیادی فکری غزہ رہے اور بعد میں پیدا ہونے والے فکری رہنما بھی اصل موجود مسلمانوں کے مسائل کچھ زمانی تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی اسی طرح موجود ہیں اقبال نے جس عظمت رفتہ کا خواب دیکھا تھا وہ آج بھی اپنی تعبیر سے محروم ہیں اقبال جس مرد مومن کی نوید دیتے تھے وہ تو پیدا نہ ہو سکا افراد ملک میں نہ ہونے کی بحثیں خود اقبال کے اپنے گھر سے پیدا ہوئیں اقبال کا اتحاد امت کا درس پہلے خلیج بنگال کی نظر ہوا اور اب باقی پاکستان کئی قومیتوں کے درمیان اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے اقبال کے ممولے اور کبوتر مغربی شاہینوں سے لڑتے لڑتے اب خود مسلمانوں پر خود کچھ حملے کرنے لگے ہیں ان حالات میں یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہم مان لیں کہ مسلمانوں کی قدیم فکری روایت کے آخری بڑے آدمی یعنی اقبال کی رہنمائی ہمارے مسائل کا حقیقی حل نہیں تھی ہم مان لیں کہ مسجد قرطبہ کا موڈل مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ان تین مسجدوں کا موڈل ہے جو اس قابل ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے جائے جائے یعنی مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ ان تین مسجدوں کی نمائندگی اس وقت مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئی ہے اور دوسری بات جو ہمارے حوالے سے زیادہ اہم ہے کہ سابقہ امت کے دور زوال کی جنگ مسجد اقصہ ہی میں لڑی گئی تھی مسجد اقصہ میں سینکڑ انبیاء اور ہزار ہا سالحین نے جداستان لکھی اور جو جنگ لڑی وہ سیاسی اقتدار کی نہیں بلکہ توحید کی جنگ تھی وہ جب غالب ہوئے تب بھی اور سیاسی طور پر مغلوب ہوئے تب بھی ان کی جنگ صرف یہ تھی کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لائے جائے چنانچہ بنی اسرائیل کے آخری رسول ہدایت کے اس منصب کی طرف متوجہ کیا جس پر بنی اسرائیل فائز تھے آج بھی مسلمانوں کا کام یہی ہے انہیں اپنی عظمت رفتہ کی نہیں توحید کی جنگ لڑنی ہے ان کے اصل ضرورت ان کے اقتدار سے زیادہ ان کے اخلاق کی بحالی ہے ان کا موڈل مسجد قرطبہ نہیں مسجد اقصان ہونا چاہیے یہی وہ موڈل ہے جو نہ صرف انہیں رب کی نظر میں محبوب بنائے گا بلکہ چند برسوں میں انہیں دنیا کا حکمران بھی بنا دے گا اپنی خامی میرے دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح دوسروں کی خرابیوں کے بجائے اپنے ایوب کو دیکھنا شروع کیا وہ کہنے لگے کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے آغاز پر میں نے ایک دفتر میں ملازمت کی اس دفتر میں دوپہر کا کھانا میں دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ کھاتا تھا کھانے کے وقت اکثر ہمارے ساتھ ایک چپراسی آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا یہ غریب آدمی تھا جس کی تنخواہ بمشکل پندرہ سو روپے تھی دیگر لوگ تو اپنا کھانا گھر سے لاتے تھے مگر یہ صاحب اپنے گھر سے صرف دو روٹی لے کر آتے لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے یہ دو روٹی لے کر آ جاتے اور کسی کے بھی سالن سے یہ روٹیاں کھانا شروع کر دیتے لوگ اکثر ان کے ساتھ بیٹھنے پر ناغواری کا اظہار کرتے اس کا سبب یہ تھا کہ جب یہ کھانا کھاتے تو موں سے چپ چپ کی آوازیں آتی جو کھانا کھاتے وقت بہت گران گزرتی وہ اکثر میرے ہی ساتھ کھانا کھاتے کیونکہ میں نے چہرے پر کبھی ناغواری کے تاثرات کا اظہار نہیں کیا تھا مگر دل میں مجھے بھی ان کا اپنے ساتھ بیٹھنا بہت ناغوار گزرتا تھا حتی کہ دفتر میں میرا کھانا کھانا دو بھر ہو گیا لیکن ایک روز میرے ذہن میں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ایک خیال آیا وہ خیال یہ تھا کہ اس وقت جتنی زیادہ کراہت مجھے ان کی آواز سے ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ کراہت اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتوں کو مجھ سے اس وقت محسوس ہوتی ہوگی جب میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں لیکن کبھی اس نے مجھے رزق نعمت سے محروم کیا اور نہ نماز میں اپنی قربت سے دور کیا اس کے بعد مجھے کبھی ان کا ساتھ بیٹھنا برا نہیں لگا پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ دنیا میں دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی وہ ہی خدا کا بندہ ہے جس میں نہ ہو سکی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے اصل ایمان ہمارے دارے میں کچھ عرصے قاول ایک صاحب ملازم ہوئے یہ صاحب بہت مسکین طبیعت کے مالک تھے وہ آفس کے تمام لوگوں کے ساتھ بڑی مسکینی کے ساتھ معاملہ کرتے لیکن جب میرے کمرے میں آتے تو غیر معمولی آجزی کا مظہرہ کرتے وہ ہمیشہ میرے کمرے میں باقاعدہ اجازت طلب کرتے جب تک میں فرمائی کہ گفتگو کا آغاز نہ کرتا ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے اگر اپنی طرف سے کچھ کہنا ہوتا یا کچھ دریافت کرنا ہوتا تو اس کی بھی اجازت طلب کرتے گفتگو کے دوران میں ان پر ایک خاص نویت کی خشو خضو کی کیفیت تاری رہتی ہاتھ باندھنے کے علاوہ نگاہ میں لحاظ گردن میں خم لہجے میں جھجک اور آواز میں پستی ہوتی ان کی ہر بات سوری سے شروع ہو کر شکریہ پر ختم ہوتی مجھے اپنے لیے ان کا یہ انداز اختیار کرنا قط ان نافسند تھا لیکن میں نے کبھی انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ جب کبھی وہ کمرے میں آتے میں غور سے ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا اس کا سبب یہ تھا کہ میں ان سے گفتگو کے دوران میں یہ سیکھ رہا ہوتا تھا کہ پروردگار عالم کے بے حسیت غلاموں کو اس کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہونا چاہیے خدا انسانوں کا خالق ان کا مالک ان کا بادشاہ اور ان کا معبود حقیقی ہے انسان کا ہر نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے مات و زندگی کا ہر فیصلہ اس کی بارگاہ سے سادر ہوتا ہے عطا اور محرومی کا ہر حکم اسی کا جاری کردہ ہوتا ہے اس کی ایک نظر مفلس کو غنی اور گدا کو بادشاہ بنا سکتی ہے اس کا ایک اشارہ مالک کو غلام اور امیر کو فقیر بنا سکتا ہے خدا کی عظمت اور بلندی کا احساس اس کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف اس کی پکڑ اور عذاب کا اندیشہ جس انسان کو ہو جائے اس کے لیے ہو جائے گی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے یہ حال نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے گناہ اور نافرمانی کے زندگی کے گزارنا ممکن نہیں رہتا کلمہ پڑھ لینا حقیقی ایمان نہیں خدا کی عظمت کے احساس کا وجود پر تاری ہو جانا اصل ایمان ہے سایا اور بچی میں نے اسے کمپیوٹر پر چلانا شروع کیا تو ایک دلچسپ منظر سامنے آیا یہ ایک بچی تھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی دھوب کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کا سایا بھی نظر آ رہا تھا جو اس کے قد سے کافی بڑا تھا چلتے چلتے جب اس کی نظر اپنے سائے پر پڑی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اس کے ساتھ ہی اس کا سایا بھی اس کی طرف بڑھا اس پر وہ مزید گھبرائی اور رونے لگی پھر وہ دیر تک ادھر ادھر ہوتی رہی مگر سایا اس کے ساتھ ہی چپکا رہا اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو کلپ ختم ہو گیا میں دیر تک اس ریکارڈنگ پر غور کرتا رہا جسے کسی نے ایک دلچسپ منظر سمجھ کر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا میرے لیے اس منظر میں تفریح کی تو کوئی بات نہ تھی نصیحت کی ضرور تھی یہ وسیط پس منظر میں انسانی سے گھبرا کر بھاگتا ہے اور یہ سائے کی طرح زندگی کے ہر موڑ پر انسان کا پیچھا کرتے ہیں سائے کی طرح مسائب بھی انسان کو ہمیشہ اپنی بردارش سے زیادہ بڑے محسوس ہوتے ہیں انسان ان سے بچنا چاہتا ہے مگر موت تک یہ مسائب انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تاہم ان مسائب کو دیکھنے کا ایک دوسرا انداز بھی ہے بلکل اسی طرح جس طرح سائے کی حقیقت سمجھنے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے یعنی سائے بظاہر انسان کے وجود کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے مگر در حقیقت یہ بتاتی ہے کہ انسان اس وقت روشنی میں کھڑا ہے نہ کہ تاریکی میں کیونکہ سائے اس وقت بنتا ہے جب انسان پر روشنی پڑے اندھیرے میں کبھی سائے انسان کے ساتھ نہیں ہوتا سائے اپنی ذات میں کوئی مستقل شے نہیں بلکہ روشنی کا سائیڈ افیکٹ ہے ٹھیک اسی طرح مسائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہیں اس کے نور کی روشنی ہے جس نے انسان کے وجود کا احاطہ کر لیا ہے اور مسائب اسی نور کا سائیڈ افیکٹ ہیں انسان ان مسائب کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو وہ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ان نعمتوں پر مشتمل ہے جو ہر لمحہ ہمیں حاصل رہتی ہیں ہوا پانی لباس خوراک آزا و خواہ عقل و فہم رشتے ناتے شعور احساس غرض نعمتوں کی اتنی اقسام ہیں کہ اگر انہیں گننے کی کوشش کی جائے تو ان کا شمار ناممکن ہے اللہ تعالی ہمیں یہ تمام نعمتیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالی کی عبدی نعمتوں کے حق دار بنیں مگر انسان ان کو معمولی چیز سمجھنے لگتا ہے وہ شکر کرنے کے بجائے غفلت اور معصیت کا شکار ہو جاتا ہے یہ رویہ انسان کو جہنم میں پہنچا سکتا ہے ایسے میں اللہ تعالی کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے اسے جان مال اور عبرو کا کوئی نقصان پیش آ جاتا ہے اس سے مقصود انسان کو عیزہ دینا نہیں بلکہ ان نعمتوں کا احساس دلانا ہوتا ہے جو سے پہلے ہی سے حاصل ہوتی ہیں مگر انسان انہیں اپنا حق سمجھ بیٹھتا ہے یہی انسان کی آزمائش کا دوسرا پہلو ہے یعنی جو نعمت چھن گئی ہے جو مسئیبت آ گئی ہے اس پر صبر کرے اور خدا سے عجر کی امید رکھے خدا کے اس بچی کی طرح بن جاتے ہیں جو اپنے سائے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور رونے لگی تھی وہ مسائیب پر صبر کے بجائے اہوزاری کرتے ہیں شکوے شکایت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مشکلات انہیں خدا سے قریب کرتی ہیں اور نہ ان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں مسائل زندگی کا ناگزیر حصہ ہیں ان سے بچا تو نہیں جا سکتا مگر دنیا آخرت دونوں کی زندگی ضرور بہتر بنائی جا سکتی ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ مسائیب انسان کے لئے روشنی کی علامت بن جائیں وہ جان لے کہ یہ زندگی کا تاریخ پہلو نہیں بلکہ روشن تر پہلو ہے یہ اس روشنی کی علامت ہے جس کے ساتھ مالک دو جہاں اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے یہ روشنی خدا کے قرب کی روشنی ہے یہ روشنی جنت کی نعمتوں کی روشنی ہے سرات مستقین آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے اسے اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے سرات مستقین کھو دی ہے وہ زندگی کی شہرہ پر بے مقصد گھوم رہا ہے اس آوارہ گرد کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا جس کی صبح میں کوئی جوش اور جس کی شام میں کوئی قرار نہیں ہوتا انسان ایسا کیوں ہو گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ زندگی کی کہانی کے آغاز و انجام دونوں کو فراموش کر بیٹھا ہے وہ اس کہانی کے صرف اس حصے سے واقف ہے جو آج اس کے سامنے ہے آج کے انسان کے سامنے صرف دنیا ہے اس کی خوشیاں ہیں اس کے غم ہیں اس کی لذتیں ہیں اس کی تلخیاں ہیں اس کی آسائشیں ہیں اس کے مسائل ہیں اس کی نعمتیں ہیں اس کی محرومیاں ہیں اس کا پانا ہے اس کا کھونا ہے سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم سرات مستقیم سے بھٹک کر انسان نہ دنیا میں بھیجنے والے رب کو یاد رکھتا ہے اور نہ اس آخرت کو جس کی طرف اسے ہر حال میں لوٹ کر جانا ہے آج دنیا پرستی کے فتنے نے ہمیشہ سے بڑھ کر انسان کو اپنی منزل مقصود اور اس تک پہنچانے والی سرات مستقیم سے غافل کیا ہے حتی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سرات مستقیم کا امین کہتے ہیں خود دنیا پرستی کے فتنے کا شکار ہیں ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے ان کی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے مجھے پیسہ کمانا ہے تاکہ اچھی جگہ میری شادی ہو تاکہ میرا گھر بن جائے تاکہ میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے تاکہ معاشرے میں مجھے باوکار مقام مل جائے تاکہ میری اولاد کا مستقبل سمر جائے آج ہمارے معاشرے کے ہر فرد کا یہ نسب لین بن چکا ہے اس کے لیے وہ ہر حد کو توڑ دیتا ہے ہر قدر کو پامال کر دیتا ہے ہر اصول کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے اس کی قبر اس کی منتظر ہے اسے حشر کے روز اپنے آمال کی جواب دہی کرنی ہے اپنے رب کے حضور پیش ہو کر زندگی کے نیکوبت کا حساب دینا ہے جس کی جزا عبدی جنت ہوگی یا عبدی جہنم دنیا میں اپنی ضروریات سہولیات اور آسائشوں کے لیے جدو جہد کرنا کوئی جرم نہیں جرم یہ ہے کہ انسان اس عمل میں آخرت کو فراموش کر دے وہ دنیا کی عارضی زندگی کو اپنا نصب لین بنا بیٹھے خدا کی عطا کردہ سرات مستقیم سے بھٹک جائے سرات مستقیم کیا ہے اس سوال کا جواب جاننا کوئی مشکل کام نہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سرات مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے رب کی رضا اور جنت حاصل کر سکتا ہے اس سے مراد لغوی معنوں میں کوئی سیدھا راستہ نہیں ہم میں سے ہر شخص روز اپنی گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر سیدھا پہنچتا ہے اس عمل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے نکلے اور ناک کی سیدھ میں چل کر اپنی منزل پر پہنچ جائیں ہمیں بار موڑ مرنے پڑتے ہیں بار بار نشیب و فراز عبور کرنے ہوتے ہیں اس سفر میں ہم صرف ایک کام کرتے ہیں یعنی ہر موڑ پر ٹھیک فیصلہ کہ ہمیں کس سمت جانا ہے ہم بار ہا ایک خوبصورت راستہ نظر انداز کر دیتے ہیں بار ہم بار سڑک چھوڑ کر ناہم بار راستہ لے لیتے ہیں اس لیے کہ ہر اچھا اور آسان راستہ ہماری منزل کی طرف نہیں جاتا جنت کے مسافر بھی اپنے سرات مستقیم پر ایسے ہی سفر کرتے ہیں جب حلال و حرام کا کوئی موڑ آئے تو حرام کی تمام تر آسانی کے باوجود وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں فواہش اور منکرات کی شہرہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو وہ اسے چھوڑ کر پرہیز گاری کی مشکل چڑھائی چڑھتے ہیں جنت کے مسافر راستے کی رنگینیوں کی خاطر کبھی اپنی منزل کھوٹی نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ سرات مستقیم اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے نفس کی یہ پاکیزگی کسی گار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی شہرہ زندگی کو چھوڑ کر مسائل زندگی سے فرار اختیار کر یہ پاکیزگی نہیں ملتی یہ پاکیزگی زندگی میں پیش آنے والے اچھے برے حالات میں تقوی اختیار کرنے سے ملتی ہے یہ ہر حال میں رب سے جڑے رہنے سے ملتی ہے جب غصہ آ رہا ہو جب ہرس کا زور ہو جب تمہ کی بھٹی دہکے جب حوص کا غلبہ ہو جب خواہش ناغ بن کر پھنکارے جب شیطان اپنے لشکر سمیت چڑ دوڑے تو جان لیجئے زندگی کے راستے میں کوئی موڑ آیا ہے آپ کو اب فیصلہ کرنا ہے آپ اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں یا قرآن کی بتائی ہوئی مشکل رہ اختیار کرتے ہیں پہلی صورت میں آپ سرات مستقیم سے بھٹک سرات مستقیم جنت کے راستے کا نام ہے جنت سے قریب کرنے والی ہر شیع سرات مستقیم ہیں زندگی کی ہر آزمائش میں جسے یہ بات یاد رہی وہ سرات مستقیم پر ہے جسے یہ بات یاد نہ رہی وہ سرات مستقیم سے دور ہے بے وقوف کون ہے ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے احمق سمجھیں لیکن اگر میں احمق ہوں تو دوسرے لوگ مجھ سے زیادہ بے وقوف ہیں یہ جملہ ادا کر کے وہ لمحہ بھر کے لئے ٹھٹکے اور پھر بولے ضروری نہیں کہ انشورنس کرانے کے بعد میں اس کے ملنے تک زندہ رہوں ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں میری آمدنی بڑھ جائے اور مجھے انشورنس کی رقم کی ضرورت ہی نہ رہے لیکن موت کی لاچاری اور حشر کی محتاجی ہر شخص کو دیکھنی ہے میری توجہ اس دن کے انشورنس کی طرف ہے جبکہ دنیا کا انشورنس اس روز کام نہیں آئے گا یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو گئے میں بھی خاموشی سے یہ تجزیہ کرنے لگا کہ بے وقوف کون ہے اس کفتگو کا پس منظر یہ تھا کہ یہ صاحب اپنے ایک رشتہ دار کے انشورنس کی رقم جمع کرانے گھر سے نکلے اور واپسی پر مجھ سے ملنے آگئے بات چیت میں ذکر چھڑا تو انہوں نے بتایا کہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے چھوٹے موٹے کام وہ اپنے فارغ وقت میں کر دیتے ہیں آج انہوں نے دفتر کی چھٹی کی تو گھر میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے بجائے وہ اپنے ایک رشتہ دار کا انشورنس جمع کرانے چلے گئے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے بھی انشورنس کرایا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ والا انشورنس نہیں کرایا البتہ یہ جو میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرتا ہوں یہی اصل میں میری انشورنس پولیسی ہے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے میں ہمیشہ ممکن حد تک دوسروں کی مدد کرتا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا ہمیشہ میرے مسائل میں میری مدد کرتا ہے تاہم مجھے یقین ہے کہ میری اصل بیمہ پولیسی خدا مجھے اس وقت دے گا جب حشر کے دن خدا کے سائے کے سوا کوئی اور سایا نہ ہوگا اس روز وہ سب سے بڑھ کر میری مدد کرے گا اور قیامت کی ہر سختی سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا پھر انہوں نے وہ جملہ کہا جو میں نے شروع میں نقل کیا ہے یہ گفتگو تو ختم ہو گئی لیکن دنیا کے ہر عقل مند کے لیے ایک سوال چھوڑ گئی وہ سوال جو بہت جلد خیال سے حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے زندگی کی نشانیاں ڈاکٹر مظہر نے میرے سامنے وزیٹنگ کارٹ انکم ٹیکس کا عہدہ درج تھا یہ ان صاحب کا وزیٹنگ کارٹ تھا جن کا موطی کا آپریشن ڈاکٹر مظہر نے حال ہی میں کیا تھا اور جن کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب بڑے جوش کے ساتھ مجھ سے کر رہے تھے ڈاکٹر مظہر کا آئی کلینک میرے ان کی زندگی کا مقصد عام آدمی تک عالی ترین علاج کی سہولت بہت کم نرخ پر پہنچانا ہے انہوں نے آنکھوں کا سرجن ہونے کے ناتے اسی شعبے سے آغاز کیا بعض صاحب دل لوگوں نے ان کی مدد کا فیصلہ کیا یوں وہ کلینک وجود میں آیا جہاں ایک عام آدمی کو بہت کم فیس پر عالی ترین علاج کی سہولت مہیا کی جاتی ہے اور جب کبھی کوئی ضرورت مند شخص ان کے کلینک آتا ہے تو وہ بھی مایوس نہیں لڑتا اس کے لئے بھی صاحب سروت افراد کے تعاون سے مفت علاج کا بندوست کر دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور کہنے لگے کہ جب میں نے ان صاحب کو موتی کے آپریشن کے لئے سات ہزار کی رقم بتائی تو ان کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوا یہ سوالیہ نشان ہمارے ہاں ہر اس سفید پوش شخص کے چہرے پر پیدا ہو جاتا ہے جسے قدرت بیماری کی آزمائش میں ڈال دیتی ہے میں نے اس سوال کو پڑھ لیا اور ان کا آپریشن بغیر کسی فیز کے کر دیا لیکن انکم ٹیکس کے محکمے کا ٹیپیوٹری کمیشنر عہدے کا آدمی جو رزق حرام کے گندے نالے سے میں نے کارٹ دوبارہ دیکھا اور سوچا کہ ایسے صاحب کردار انکم ٹیکس افسر کا وجود معاشرے کے زندہ ہونے کی نشانی ہے اور ان کا مفت علاج ہونا بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی ایک نشانی ہے جب تک زندگی کی یہ نشانیا باقی ہیں ہمارا معاشرہ سارے برے لوگوں کے باوجود زندہ رہے گا فیصلے کا دن یہ ایک بڑا سا پوسٹر تھا جس پر لکھا تھا آٹھ جنوری فیصلے کا دن پس منظر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی بڑی ساری ایک تصویر تھی جس میں ان کا دمکتا اور مسکراتا چہرہ نمائع طور پر نظر آ ان کے چہرے کی روشنی اور مسکراہت صاف بتا رہی تھی کہ یہ پاکستان کی آئندہ وزیراعظم کا چہرہ ہے وسیع عوامی تائید صدر مملکت پرویز مشرف سے ہونے والی ڈیل اور بین الاقوامی تائید کی بنا پر یہ بات یقینی تھی کہ آٹھ جنوری دو ہزار آٹھ کا سورج جب غروب ہوگا تو اگلی صبح بین ازیر کے اقتدار کا سورج بن کر طلوع ہوگا مگر محترمہ کی زندگی میں آٹھ جنوری دو ہزار آٹھ کا دن نہیں آیا ستائیس دسمبر دو ہزار سات کا سورج جب ڈھلا تو بین ازیر کی زندگی کا سورج اس مگر یہ بات کسی کو بھی معلوم نہ تھی بے نظر بھٹو کی زندگی کامیابی اور محرومی کی انتہاؤں سے عبارت رہی وہ ایک جاگیر دارانہ پس منظر کے حامل دولتمند خاندان میں پیدا ہوئیں ملکی اور بین الاقوامی سطحہ کے آلہ ترین تعلیمی اداروں میں تعلیم والد کے زوال قید اور موت کے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے قید اور جلوطنی کی ثوبتیں اٹھائیں پھر وطن واپسی پر عوامی مقبولیت اپنی شادی کی خوشی اولاد کی نعمت اور دو دفعہ اقتدار کی کامیابیاں دیکھیں مگر اس کے ساتھ اپنے دو جوان سگے بھائیوں کی موت اور بعض قریبی ساتھیوں کی بے وفائی کے علمناک مناظر بھی دیکھے اور آخر کار وزیراعظم بننے سے قبل ایک گولی کا نشانہ بن گئی ہر انسان کی زندگی اس سطح کی نہ سہی مگر اس جیسی کامیابیوں اور محرومیوں سے عبارت ہوتی ہے انسان ان سب سے گزر کر ایک روز اپنے رب کے حضور پیش ہوگا یہی اس کے فیصلے کا دن ہوگا جب یہ دکھا جائے گا کہ زندگی کے مسائب پر اس نے کتنا صبر کیا اور خوشیوں پر کتنا شکر اس دنیا میں کوئی دن فیصلے کا دن نہیں فیصلے کا دن صرف قیامت کا دن ہے ہیلمٹ پچھلی دنوں شہر کراچی میں ہیلمٹ پہننے کی پابندی لگی جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا مگر جب پولیس نے مقررہ تاریخ کے بعد سختی کنی شروع کی تو لوگ ہیلمٹ خریدنے پر مجبور ہو گئے اس لیے کہ پولیس اہلکار جگہ جگہ ناکے لگا کر موٹر سائیکل سواروں کو روکتے اور ہیلمٹ نہ ہونے پر انہیں جرمانے کرتے یا ان سے رشوت لے کر انہیں جانے دیتے انہی دنوں ایک صاحب میرے گھر آئے تو بتانے لگے کہ راستے میں دو جگہ پولیس والوں نے انہیں روکا اور دونوں جگہ پیسے دے کر انہوں نے اپنی جان چھوڑائی اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ تین سو روپے میں ملنے والا ہیلمٹ تین گناہ قیمت پر نو سو روپے میں فروخت ہونے لگا بعض جگہ ٹھیلوں پر ہیلمٹ فروخت ہونے لگے نوبت یہاں تک آگئی کہ چوروں اور رہزنوں نے ہیلمٹ چوری کرنا اور چھین نہ شروع کر دیئے تاہم یہ صورتحال زیادہ عرصے جاری نہیں رہ سکی تھوڑے دنوں میں حالات معمول پر آ گئے یعنی پولیس کی مہم ٹھنڈی پڑ گئی لوگوں کی بڑی تعداد ہیلمٹ کی بغیر اب دوبارہ موٹر سائیکل چلاتی ہے اور کوئی انہیں روکتا ٹھوکتا نہیں اس صورتحال کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وقفے وقفے سے کوئی حکومتی یا سرکاری اہلکار کسی ہیلمٹ درامت کرنے والے تاجر سے بھاری رشوت لیتا ہے اور پھر ہیلمٹ کی پبندی کا حکم جاری ہو جاتا اور حکام دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹتے ہیں صورتحال کو دیکھنے کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے لوگ اگر ذہنی طور پر کسی قانون کی پابندی کے لیے تیار نہیں تو زور اور زبردستی کے ساتھ زیادہ عرصے تک ان سے اس قانون کی پابندی نہیں کرائی جا سکتی اس کا سبب یہ ہے کہ پولیس حکام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تعداد میں عوام سے کہیں کم ہوتے ہیں دوسرے انہیں کسی ایک قانون کی خلاف ورزی کا نوٹس نہیں لینا ہوتا بلکہ ہزار ہا قوانین اور ضابطوں کے نگرانی کرنی ہوتی ہے اگر لوگوں کی اکثریت کسی خاص قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو زیادہ عرصے تک بل جب اس کی پابندی کرانا ممکن نہیں ہوتا اس حسلے میں لوگوں کی ذہنی ساخت اور تربیت کی کمی کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت پڑھے لکھے اور باشعور شخص کا واقعہ بیان کروں گا ان سے جب یہ کہا گیا کہ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو ہیلمٹ نہیں پہنتے حالانکہ یہ حفاظت کے نقطہ ناظر سے بہت ضروری ہے انہوں نے جواب دیا کہ ساری زندگی میں موٹر سائیکل چلائی ہے آج تک تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ ہیلمٹ موت و زندگی کے درمیان ایک فیصلہ کن لکیر کھینج دیتا ہے جب عوام اس رخ پر سوچتے ہو تو محض قانون کے زور پر اصلاح نہیں ہو سکتی بلکہ جیسا کہ شروع میں میں نے بیان کیا ہے کہ ریشوت پر اپنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یا پھر مہنگے داموں چیزیں فروخت کرنے والے تاجروں کی چاندی ہو جاتی ہے صرف ہیلمٹ کا واقعہ ہی اس بات کی وضاحت کے لئے کافی نہیں بلکہ جہیز شادی کے کھانے پر پابندی وغیرہ کے قوانین کا حاشر بھی سب کے سامنے ہے اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ قوم کو باشعور اور تعلیم یافتہ بنایا جائے ہمارے تعلیم نصابات میں ایران اور توران کی خبریں تو بہت ہوتی ہیں لیکن بد قسمت سے شہریت کا شعور سوک سنس پیدا کرنے اور اخلاقیات کے بیچ کی آبیاری کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ایسے میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ذمہ دار بنائیں اپنی جان مال عبرو کے تحفظ کے لئے بھی مہتات اور ذمہ دارانہ انداز سے زندگی گزارنے کی تلقین کریں تیز رفتاری سے پرہیز اور ہیلمٹ پہن کر سکیوٹر چلانا اسی ذمہ دارانہ طرز زندگی کا ایک اظہار ہے جس میں انسان اپنی جان کو بھی تحفظ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ نقصان جو اگر پہنج جائے تو زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے بینظیر کے بعد آج کل مجھ سے سب سے زیادہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بینظیر کے بعد ملک کا کیا ہوگا کیا یہ پاکستان کے اختتام کا آغاز بگننگ آف دی انڈ ہے کیا ملکی حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے کیا یہ ملک مذہبی تشدد لسانی تصادم اور کسی ممکنہ بیرونی جاریت کا کوئی وار اب سہ یہ اور ان جیسے انکنت سوالات اس استراب کا فطری نتیجہ ہے جو مایوس کن حالات نے دل و دماغ پر تاری کر دیا ہے لوگ مسترب اور پریشان ہیں دکھی اور غم زدہ ہیں مایوس اور خوف زدہ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات پر ان کا کوئی بس نہیں چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ان کی تقدیر ہے اور وہ ان کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں اور انہوں نے ملک و قوم کے مستقبل کو ایک بے یقینی اور اندیشہ کی قیفیت سے دوچار کر دیا ہے میں ان حالات میں یہ قصہ پٹا جملہ تو نہیں دورانا چاہتا کہ پاکستان کا مستقبل بڑا روشن ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اچھے لیڈر کا انتخاب کرے جو آپ کی کشتی کو پار لگا دے اس لیے کہ موجودہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ اچھے سے اچھا لیڈر بھی ان میں کچھ نہیں کر سکتا ان حالات میں نجات کا واحد راستہ خدا کی مدد ہے خدا جب کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بہترین لیڈر پیدا کر کے اس قوم کی نجات کا فیصلہ کر دیتا ہے خدا کی مدد اس وقت آتی ہے جب قوم کے چند باشعور کرتے ہیں کہ اس قوم میں ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ قوم کو محلت دیں تو خدا ان کے لحاظ میں نہ صرف قوم کو محلت دے دیتا ہے بلکہ اگر کچھ لوگ ان کی بات مان لے تو بہتری کے راستے خود پیدا کر دیتا ہے یہ لوگ خدا کو اپنی سچائی کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ اپنے قریبی حلقے میں ایمان و اخلاق کی یاد ہانی کرانے والے بن جاتے ہیں لوگوں سے محبت نرم گفتاری اور درگزر ان کا طریقہ ہوتا ہے انسانوں کی مدد چھوٹوں پر شفقت بڑھو کا عدب اور قواتین کا لحاظ ان کا کردار ہوتا ہے اللہ اور رسول کی محبت خدا کے ساتھ اخلاص اس کی اطاعت ان کی عادت ہوتی ہے اچھے اخلاق کا فروغ نیکی کی تلقین برائی سے احراز ان کی سیرت ہوتی ہے یہ لوگ خدا کے مطلوب اخلاق کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور خدا لوگوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے یہ اپنے قریبی حلقے میں صالح عمل اور اچھے اخلاق کا بیج بوتے ہیں اور خدا دور دراز سے لوگوں کو ان کی مدد کیلئے بیج دیتا ہے یہ دعا اوزاری سے اپنے اور اپنی قوم کیلئے درگزر کی درخواست کرتے ہیں اور خدا عالم اسباب میں ان کی دعوت کو موثر کر دیتا ہے پاکستانی قوم اپنی زندگی کے نازک ترین مرحلے میں داخل ہو چکی ہے یہ وقت مایوس ہونے یا ذاتی مفاد کی دور میں لگ جانے کا نہیں یہ وقت پاکستان کے بارے میں نجومیوں کی منفی پیشگوئیاں سننے ملکی سیاست پر بیمانی تفسرے کرنے سازشوں کی دنیا دریافت کرنے اخبارات میں اپنے بارے میں امریکی منصوبوں کی تفصیل پڑھنے اور آنے والی تباہی کے انتظار کرنے کا وقت نہیں یہ وقت کام کا وقت ہے یہ سچی خدا پرستی اختیار کرنے کا وقت ہے یہ اعلی اخلاق اختیار کرنے کا وقت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صیرت کو اختیار کرنے کا وقت ہے جن کے صدق اور رمانت کی گواہی بدترین دشمن بھی دیتے تھے اس سے پہلے کہ بینظیر کے بات کیا ہوگا کا سوال کرنے والے پاکستان کے بات کیا ہوگا سوال کرنے لگیں اٹھئے اور اپنے اندر نظر ڈالیے اپنے آپ کو بدلیے اپنے اردگرد نظر ڈالیے اسے بدلنے کا عزم کیجئے اور اس سے آگے جو کچھ ہے اسے نظر انداز کر کے اپنی نظر آسمان کی طرف امید کے ساتھ اٹھائیں یہی میرے پاس آپ کے سارے سوالوں کا تنہا جواب ہے محبت انسان کا ایک بنیادی اور فطری جذبہ ہے انسانی وجود رشتوں اور تعلقات میں یہ جذبہ بڑے جمال اور حسن کے ساتھ اپنا سہور کرتا ہے خدا اور بندے اولاد اور والدین دوست اور اقربہ کے رشتوں کی ساری خوبصورتی نہ صرف اس جذبے کی عطا کرتا ہے بلکہ ان رشتوں کو زندگی کے ہر امتحان میں اگر کوئی سرخ روح کرتا ہے تو بلا شبہ یہی محبت کا جذبہ ہے محبت کے رشتے کی ایک اور لطیف شکل وہ ہے جو آغاز شباب میں دل کے سہرہ پر پہلی پھوار کی طرح برستی ہے بہر زندگی ایک نئے تلہ تم سے آشنا ہوتا ہے قدم بے اختیار کسی سمت اٹھتے ہیں نظر بے سبب کسی کو ڈھونٹی ہے دل کی دھڑکن بلا وجہ تیز ہو جاتی ہے نگاہ پر بجلی سی کونتی ہے قلب جتنا بے چین ہوتا ہے دماغ کا ودیت کرنے والا وہ خالق دو چہاں ہے جو خدا قدوس ہے ہر تعریف کا مستحق ہر خوبی کا سرچشمہ ہر جمال کا خالق اور ہر چسپے کا مالک وہ جس طرح اپنی عطا میں لا سوال ہے اسی طرح اپنی حکمت میں بھی باکمال ہے وہ قدسیوں کا ممدو ہی نہیں عارفوں کا محبوب بھی ہے اس کی یہ حمد اور اس کی یہ محبت بے سبب نہیں زندگی کی کہانی کا ہر ورق اسی نے لکھا ہے اور ہر سطر اسی کے زور قلم کا نتیجہ ہے اس کہانی کا آغاز وہ محبت کی اسی نرم و نازک کو قل سے کرتا ہے جسے نکاح کے تحفظ کے بعد وہ ایک شجر سائے دار کی طرح دیکھنا چاہتا ہے اسی لئے وہ نوجوان محبت کے بیچ کو دلوں کی زمین پر اگاتا ہے اور مضبوطی کے لئے جنس و شہوت کی خات ڈال دیتا ہے مگر اس حیات بخش خات کو گناہ کی دلدل بنا دینے والا ابلیس لئین ہے وہ شیطان مردود جو اپنی سرکشی کی وجہ سے بارگاہ ربوبیت سے دھدکار دیا گیا تھا اور جس حستی کے حست میں دھدکار کیا تھا وہ یہی انسان تھا جس کا دل محبت کے دریا میں بہرال ڈوبتا ہی ہے شیطان ملون نے خدا زلجلال کی عزت کی قسم کھا کر انسان کی بربادی کا عظم کیا تھا وہ اس طریعہ کا رخ نکاح کے بہر زیز کے بجائے بدکاری کے گندے نالح کی طرف بڑھنے کا خواہش مند رہتا ہے وہ عفت کی پاکیز گی کے بجائے شیعوت کی گندگی کو مقصود زیز مغربی تہذیب جس نے ہزار برس سے غیت شیطان کو رہا کرایا ہے بہر و بر کو مسخر کرنے کے بعد دو عالم میں خالف ہے یہ تہذیب میڈیا کی راست شیطان کا ہدھ کھنڈا بن کر دنیا اور اس کی اغتار پر حملہ آور ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ اس نے محبت کے پاکیزت تعلق کو شہوت کی غلازت سے لتھڑ دیا ہے اس نے love affair کو lust affair بنا دیا ہے جو نامطلوب تھا اسے مقصود بنا دیا ہے اور جو مطلوب تھا اسے آزادی کی راہ میں کہیں کھو دیا ہے ہمیں نہ محبت سے نفرت ہے نہ جوانی میں دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کے ہم دشمن ہیں نہ انسانی جذبوں سے ہم نواقف ہیں نہ شباب کے رنگوں کو پہچاننے سے اندھے ہم مغربی تہذیب کے دشمن ہیں نہ مغربی اغدار و تہوار کے نہ جوانی کے سلا پر بند باننے کے خواہاں ہیں نہ جدیدیت کی موج کو قدامت کے کوزے میں بند کرنے کے خواہش مند صرف قوم کے فرزندوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پروردگار نے ان کے لیے اس دنیا میں ایک ہی ویلنٹائن ڈے مقرر کیا ہے وہ ان کی شادی کا دن ہے رہی ان کی محبت تو اس کا اظہار ہر روز چاہتا ہے بت پرستوں اور مسیحوں کا مقرر کردہ صرف چودہ فروری ہی کیوں مرد اور عورت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے سورہ روم اس تعلق کی بنیاد اس کشش پر ہے جو انسانی جبلت میں رکھ دی گئی ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے یہ کشش نہ ہو تو صرف ایک نسل بعد پوری انسانیت دم توڑ دے گی مرد و زن کی بہمی کشش انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اکھٹے ہوں اور خاندان کا ادارہ تشکیل دیں خاندان نہ ہو تو معصوم بچے اور ناتوا بزرگ زمانے کی سختیوں کو جھیلنے کیلئے تنہا رہ جائیں گے مرد و زن کے اس تعلق کی ایک اور بڑی اہمیت بھی ہے دوسری تمام نعمتوں کی طرح یہ بھی انسانوں کو خالق کائنات کی ان بے قرآن انعیات کا ایک ادنا سا تعرف کراتا ہے جو اس نے جنت کی عبدی زندگی میں ان کے لئے تیار کر رکھی ہیں مگر مرد و زن کی یہ کشش بارہ اپنے ان مقاصد تک محدود نہیں رہتی شیطان انسان کی راہ میں بیٹھتا ہے اور خود اس کو ایک مقصود بنا دیتا ہے اس کا سب سے بڑا نمونہ مغربی معاشروں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے وہاں حیاء کا فطری جذبہ بہت محدود اور عفت و عصمت ایک قدر کے طور پر باقی نہیں رہتی میاں بیوی کا محدود اور پاکیز تعلق مرد و زن کی بے قید شہوانی تعلق میں بدل چکا ہے اس تعلق میں دو انسان رفع حاجت کے لیے باہم ملاقات کرتے ہیں اور دل بھر جانے کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں ویلنٹائن دے اس آزاد تعلق کو منانے کا دن ہے اس کی ابتدا کے متعلق یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بدپرس رومی تہذیب سے شروع ہوا یا تسلیس کے فرزندوں کی پیداوار ہے مگر اس کا فروغ ایک ایسے معاشرے میں ہوا جہاں حیاء کی موت نے ہر لف افیر کو لسٹ افیر میں بدل دیا ہے مغرب کا یہ توفہ اب کرسمس کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ مقبول تہوار بن چکا ہے ہر گزرتے سال میڈیا کے زیر اثر ہمارے ملک میں بھی اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم مغرب سے آنے والی ہر چیز کے مخالف نہیں مگر کسی دوسری قوم کے وہ تہوار جن کا تعلق کسی تہذیبی روایت سے ہو انہیں قبول کرتے وقت بڑا محتاط رہنا چاہیے یہ تہوار اس لیے منائے جاتے ہیں تاکہ کچھ اقائد وہ تصورات انسانی معاشروں کے اندر پیوست ہو جائیں مسلمان عید العذا کے تہوار پر حضرت ابراہیم کی خدا سے آخری درجے کی وفاداری کی یاد مناتے ہیں آج ہم ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو گویا ہم اس نقطہ نظر کو تسلیم کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان آزادانہ تعلق پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں اہل مغرب کے طرح ہمیں اپنی بیٹیوں سے اسمت مطلوب نہیں اپنے نوجوانوں سے ہم پاک دامنی کا مطالبہ نہیں کریں گے کوئی ہندو عید العذا کے موقع پر گائے کو زبا کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا تصور نہیں کر سکتا لیکن ہندو کی موجودہ نسل گائے کے تقدس سے بے نیاز ہو کر عید کی خوشیوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جائے تو این ممکن ہے کہ ان کی اگلی نسلیں صبح صویرے مسلمانوں کے ساتھ گائیں زبا کرنے لگیں ٹھیک اسی طرح آج ہم ویلنٹائن ڈے پر خوشیہ منا رہے ہیں اور ہماری اگلی نسلیں ہیاؤ اسمت کے ہر تصور کو زبا کر اسے دور کی کوڑی مت خیال کیجئے ہماری موجودہ نسلیں صبح شام اپنے گھروں میں مغربی فلمیں دیکھتی ہیں اوریاں اور فہش مناظر ان فلموں کی جان ہوتے ہیں ان میں ہیرو اور ہیرو ان شادی کے بندن میں جڑے بغیر ان تمام مراحل سے گزر جاتے ہیں جن کا بیان میہ بیوی کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں مایوب سمجھا جاتا ہے ایسی فلمیں دیکھ دیکھ کر جو نسلیں جوان ہوں گی وہ ویلنٹائن ڈے کو ہیاہ کا درست دینے کے بجائے اپنی بچیوں کو مانے حمل کے طریقوں کی تربیت دیا کریں گی سنگل پیرنٹس کی نامانوس اصلاح کی مستاق خواتین ہر دوسرے گھر میں نظر آئیں گی آج سے چودہ سو برس قبل مدینہ کے تاجدار نے جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی بنیاد ہیاہ پر رکھی گئی تھی جس میں زنا کرنا ہی نہیں اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم تھا جس میں زنا ایک ایسی گالی تھی جو اگر کسی پاک دامن پر لگا دی جائے تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے جس میں افت کے بغیر مرد و عورت ہیاہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا مگر اب لگتا ہے کہ امتی ہیاہ کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کیلئے تیار نہیں اب وہ ہیاہ نہیں کریں گے بلکہ جو ان کا دل چاہے گا وہ ہی کریں گے ویلنٹائن دے کسی دوسرے تیوار کا نام نہیں مسلمانوں کے لیے یہ وہ تیوار ہے جب امتی اپنے آقا کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا لوٹ مار ہماری سیاست میں احتجاج اور تشدد کا انصر ازادی سے قبل ہی در آیا تھا مگر سن اسی کی دہائی تک احتجاج مظاہروں میں زیادہ تر سرکاری املاک ہی کو نقصان پہنچ آیا جاتا تھا نوے کی دہائی میں نجی املاک کو نقصان پہنچ انے خاص کر گاڑیوں کو جلانے کا عمل بڑے پیمانے پر شروع ہوا اس صدی کے آغاز پر احتجاج سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے یہ عوامی احتجاج کے موقع پر لوٹ مار کا اندھوناک واقعہ ہے لوٹ مار کے واقعات مختلف شہروں میں اور مختلف قسم کے احتجاج کے دوران میں پیش آئے کراچی میں نسلی گروہ کے احتجاج کے دوران لاہور اور پشاور میں کارٹون کانٹروورسی کے خلاف ہونے مذہبی احتجاج کے دوران اور بینظیر بھٹو کی علمناک موت کے موقع پر سن بھر میں ہونے والے سیاسی احتجاج کے موقع پر بڑے پیمانے پر لوٹ مار کے واقعات پیش آئے اس تفصیل سے یہ ظاہر ہے کہ لوٹ مار کا یہ مظہر نہ کسی خاص شہر اور علاقے تک محدود ہے اور نہ اس کے پیچھے کوئی خاص نسلی مذہبی یا سیاسی پسمنذر ہے نہ یہ بعض مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد کی کارروائی ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا جا رہا ہے ایک بہت گہرا اور اہم مسئلہ ہے جو کسی بھی قسم کی ہنگامہ آرائی کے سی لوٹمار کے ہنگامے کی نظر ہونے لگیں گے اس لیے ضروری ہے کہ مسئلے کی درست تشخیص کر کے اس آتش فشا کو پھٹنے سے پہلے ہی تھنڈا کر دیا جائے لوٹمار کا عمل جلاو گہراو کے عمل سے بہت زیادہ سنگین ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے سے مقصود اگر سرکار کے خلاف نفرت کا اظہار اور حکومتی رٹ کو کمزور کرنا ہوتا ہے تو گھڑیاں جلانے سے عام لوگوں کو ڈرا کر گھروں میں بند رکھنا مقصود ہوتا ہے تاکہ احتجاج اور ہرطال کے موقع پر کاروبار حیات کو بند کر کے اپنی مقبولیت سٹریٹ پاور اور کنٹرول کا ثبوت فراہم کیا جا سکے جبکہ لوٹ مار کا کوئی اخلاقی جواز یا کوئی اجتماعی مقصد نہیں ہوتا بظاہر یہ کچھ افراد کی مجرمانہ اور مفاد پرستانہ حرکت محسوس ہوتی ہے مگر دراصل اس کے پیچھے وہ معاشی تفریق ہوتی ہے جس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے بلا شبہ اس کے پیچھے کسہ بھی ہوتا ہے اور مایوسی بھی مگر اصل عامل دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے جب ایک طرف چمکتی دمکتی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی ہوں آلی ہوں اور دوسری طرف دو وقت کی روٹی گھروں میں میسر نہ ہو علاج معالجے کی جیب میں رقم ہو نہ سرکار کی طرف سے انتظام ہو بچوں کو سکول کے بجائے مزدوری پر بھیجنا پڑے اور ان سب کے ساتھ پیٹ کی آگ بھجانے کے لیے عمراء کی زلط آمیز تھدکانے سننی پڑے تو آخری نتیجہ لوٹ مار کی شکل میں نکلتا ہے ہمارے حکمران طبقات زیادہ تر جاگیردار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاں مزارے کی بغاوت سختی سے کچل دی جاتی ہے اس لیے وہ شہری پسمنظر کی بغاوت کی شدت سے واقع نہیں ہمارے سیاستدان افراد ملت کے بنیادی مسائل کو حل کرنے میں مکمل نا کام رہے ہیں ان کا تعلق اس اشرافیہ سے ہے جسے کیک کھانے کی عادت ہے اس لیے وہ نہیں جانتے کہ آٹا نہ ملے تو کیا ہوتا ہے ہماری فکری اور مذہبی قیادت نے انصاف اور بنیادی ضروریات کے بجائے ہمیشہ فرقہ ورانہ بحثوں اور بینرقوامی سیاسی تنازیات کو اپنی جد و جہد کا نشانہ بنایا ہے انہیں نہ اپنی ذمہ داریوں کو علم ہے اور نہ اپنے مقام و مرتبے کا اب وقت آ گیا ہے کہ صورتحال کو بدلا جائے ہمیں اپنی لیڈرشپ کو سختی کے ساتھ بتانا ہوگا کہ انہیں اپنا رویہ بدل نہ ہوگا پیسے والوں کو یہ باور کرنا ہوگا وہ دوسروں کو بھی اپنے مال سے دینے کی عادت ڈالیں ورنہ یہ چنگاری شولہ بنے گی اور پھر ہر چیز حق استر ہو جائے گی صحافت اور فکری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہیوانی قالب میں تو پیدا کیا ہے مگر ساتھ ہی اسے اقل و فہم اور فکر و شعور کی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں جو اسے تمام حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں اقل و شعور کی یہ صلاحیت ہی انسان کا وہ اصل شرف ہے جو سے ایک کمزور جسم کے باوجود قرآ ارز کا حاکم بنا دیتی ہے یہی شرف ہے جس کی مدد سے انسان نے پتھروں سے تمدن کو پیدا کیا بہروبر کو مسخر کیا بیماریوں کو شکست دی اور ہر دور میں پیدا ہونے والے اپنے مسائل کو حل کیا یہی اقل و فہم ہے جس ہے ایک فرد کی طرح معاشرہ بھی اپنے مسائل کے حل کے لئے درست فکری رہنمائی کا طالب ہوتا ہے جو لوگ یہ فکری رہنمائی کریں وہ فلسفی مفکر حکیم اور دانشور کہلاتے ہیں اور اجتماعی طور پر انہیں فکری قیادت انٹیلیکچول لیڈرشپ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ ما اقبال برے صغیر کے مسلمانوں کے لئے ایک عظیم فکری قائد تھے انہیں کی رہنمائی کو اپنا کر مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کی تحریک چلائی اور ہندوستان سے جدہ ہو کر اپنی الگ مملکت قائم کی ایک فکری قائد وہ ہوتا ہے جو دیکھتا تو وہی ہے جو سب دیکھتے ہیں مگر بتاتا وہ ہے جو دوسرے نہیں بتا پاتے وہ ایسا اپنے وسیع علم گہرے متعلے کشادہ ذہن تیز نظر اور بے لاگ تجزیہ کرنے کی خودادات صلاحیت کی بنا پر کر پاتا ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں جہاں اور کئی شعبوں میں زوال آیا وہیں فکری رہنمائی کرنے والی قیادت اور اس کی رہنمائی کی سطح بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرتی چلی جا رہی ہے اس کے بہت سے اسباب ہیں مثلا علمی جمعود تاثب اور اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنے کی روایت تاہم اس صورتحال کا ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ قوم کی فکری رہنمائی زیادہ تر وہ لوگ کر رہے ہیں جو اصل میں صحافی ہیں صحافی بنیادی طور پر ریپورٹر ہوتا ہے جس کی اصل دلچسپی حالات حاضرہ اور خبر میں ہوتی ہے چنانچہ وہ ہمیشہ حال میں جیتا اور فوری واقعات کا نوٹس لیتا ہے اس کے تجزیے کا انحسار اپنے متعلی سے زیادہ مختلف ذرائع سے سامنے آنے والی معلومات اور خبروں پر ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ ایک دن کا مفقر تو بن سکتا ہے مگر قوموں کی فکری رہنمائی کیلئے جس گہری نظر اور یہی ایک صحافی اور مفقر کا بنیادی فرق ہوتا ہے ہمارے ہاں صحافت کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے صحافی صرف اور صرف سیاست اور سیاستدانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں جبکہ دور جدید میں سیاست اجتماعی زندگی کا ایک زمنی حصہ بن چکی ہے مگر ہمارا صحافی اسی کو سب کچھ سمجھ تا ہے چونکہ سیاست کے میدان میں ہماری ناکامیاں غیر معمولی ہیں اس لئے وہ انہی ناکامیوں اور مایوسیوں کو قوم تک منتقل کرنے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے جو کسی قسم کی رہنمائی نہیں بلکہ سلوپ وائزننگ کی ہے کہ لوگ ایک صحافی اور مفقر کا فرق سمجھ اخبار کا اور اپنا پیٹ بھرنے والے کولم نویسوں اور سیاسی پروگراموں کے تبصرہ نگاروں کی گفتگو سے متاثر ہونے کے بجائے کسی حکیم اور دانشور کو تلاش کریں یہ لوگ کم ہوتے ہیں لیکن ایک دو اچھے حکیم قوم کا بیڑا پار لگانے کی بہت ہوتے ہیں خدا کا قانون ہے کہ کسی معاشرے سے ایسے لوگ ختم نہیں ہوتے بات صرف ان سے رہنمائی لینے کی ہے اور یہ ہمارے کرنے کا کام ہے نہ کہ ان کے کرنے کا ایمان کی آزمائش قرآن میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جنت ایمان اور عمل صالح کا بدلہ ہے صحابہ کرام تک جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت پہنچ جائی تو اس کے جواب میں وہ ایمان لے آئے اور اپنی زندگی کو عمال صالح کے مطابق ڈھالنے لگے آج بھی اگر کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار بننا چاہتا ہے تو ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرنا اس کے لئے لازم ہوتا ہے لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ایمان خدا کو اپنی عبادت وفاداری اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد زندگی بنا لینے کا نام ہے ان دونوں مقاصد کے حصول کے لئے تنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو درست سمجھنا ایمان کا دوسرا بنیادی جز ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں کلمہ تیبہ کا زبانی ورد ایمان کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے کیا بہت ہوا تو سابق عام سے توبہ کے بعد تجدید ایمان کا ایک تصور کہیں مل جاتا ہے ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایمان سے متعلق تو ہیں لیکن اصل ایمان نہیں ہے اصل ایمان کو سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کو سامنے رکھا جائے صحابہ اکرام ایک ایسے سوسائیٹی کے افراد تھے جہاں مذہب کے نام پر ایک عقیدہ موجود تھا اس عقیدے سے وابستہ مذہبی لوگ کوئی اور نہیں حرم پاک متولی اور اولاد ابراہیم میں سے تھے انہیں اپنی سچائی آسمان سے پتھروں کی بارش برسادے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے تیرہ برس تک ان لوگوں کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کیا کہ ان کی عبادت محبت اور وفاداری کا تنہا مستحق صرف اللہ تعالی ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے میرے طریقے کی پیروی اختیار کر لیا صحابہ کرام کی یہ مثال بتاتی ہے کہ ایمان اصل میں ایک فکری دریافت ہے یہ رائج نظریات معاشرتی تصورات اور باپ دادا کے عقائد پر غور کر کہ صحیح بات کو اختیار کر لینے کا نام ہے یہ انسانوں کے اور مخلوق کے بجائے خدا کی بڑائی میں جینے کا نام ہے یہ مذہبی اقابرین اور مسلم رہنماوں کے بجائے اللہ کے پیغمبر کو اپنا اصل رہنما سمجھنے کا نام ہے عمل صالح اگر عمل کی آزمائش ہے تو ایمان فکر کی آزمائش ہے جنت اگر پہلے کے بغیر نہیں مل سکتی تو دوسرے کے بغیر بھی تو مسلمانوں کو یہ آزمائش ان کے آبائی فرقے کی جانب سے پیش آتی ہے آج مسلمان جب آنکھ کھول کر ارد گرد دیکھتا ہے تو وہ خود کو کسی نہ کسی مذہبی گروہ سے وابستہ پاتا ہے ایسا شخص اپنے محول کے اثر یا کسی دعوت کی بنیاد پر اگر دینداری اختیار کرتا ہے تو اصل میں یہ اس کی جماعت یا اس کا فرقہ ہوتا ہے جو اس کے گرد اپنے شکنجے کو سخت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بظاہر اللہ رسول اور آخرت کے الفاظ بول رہا ہوتا ہے مگر اس کی اصل وابستگی اپنے فرقے اپنی فکر اور جہنمی سمجھتا ہے اس کے لئے قابل فخر شناخت وہ نہیں ہوتی جو اسلام نے دی ہے یعنی مسلم بلکہ وہ اپنے فرقے کے حوالے سے ہی اپنا تعرف کرانا قابل فخر سمجھتا ہے یہی وہ صورتحال ہے جو آج کے مسلمان کے ایمان کے اس امتحان کو اثر نو زندہ کر دیتی ہے جس سے صحابہ اکرام کو واسطہ پڑا یا آج کے کسی غیر مسلم کو واسطہ پڑتا ہے اس میں کامیابی کا طریقہ بھی وہی ہے جو صحابہ اکرام کا تھا کہ اپنی ہر وفاداری کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر لیا جائے تمام مسلمان ہو سکتا کہ ہر آدمی دین پر تحقیق شروع کر دے لیکن جب کبھی اپنے کسی دینی عمل یا عقید یا فکر پر کوئی سوال پیدا ہو جائے تو تاثب اور نفرت کے ساتھ اسے چھٹکنے کے بجائے دیگر اہل علم سے رجوع کر کے دوسروں کا نقطہ نظر اور ان کے دلائل معلوم کر لیے جائیں مختلف اہل علم میں سے جس کی بات درست لگے اسے بلا تاثب اختیار کر لیا جائے یہی وہ طریقہ ہے جو قیامت کے دن ہماری ایمان کا سب سے بڑا ثبوت بن جائے گا اس بات کا ثبوت کہ ہماری وفاداری اپنے بڑوں کے لیے سونا اور آقبت اندیشی سونا ہر دور میں انسانوں کیلئے ایک بڑی قیمتی چیز رہا ہے اپنی گونہ گون خصوصیات کی بنا پر سونا زیورات کے طور پر استعمال ہونے والی سب سے نمائی دھات ہے اپنی کم نہ ہونے والی قدر کی بنا پر ایک طویل عرصے تک کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے جب کرنسی نوٹ عام ہوا تو سونے کا یہ استعمال ختم ہو گیا تاہم کرنسی نوٹ سوائے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے کچھ نہیں اس لئے کرنسی نوٹ کے زر زمانت کے طور پر حکومتیں اپنے پاس سونے کے زخائر بڑی تعداد میں رکھا کرتی تھی بیسویں صدی میں آہستہ آہستہ زر زمانت کا یہ مقام بڑی حد تک امریکی ڈالر کے زخائر کو حاصل ہو گیا اکیسمی صدی کے آغاز پر یہ صورتحال بدلنا شروع ہوئی امریکی معیشت کی کمزوری کی بنا پر ڈالر کمزور ہوا چنانچہ حکومتوں نے اپنے تحفظ کیلئے ایک دفعہ پھر اپنے محفوظ مالی زخائر کو سونے کی شکل میں رکھنا شروع کیا یوں سونے کی طلب اور نتیجے کے طور پر اس کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور تعدم تحریر ہو رہا ہے اس صورتحال پر وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں جو اپنے بچوں کی شادی کیلئے زیورات خرید رہے ہیں مگر وہ لوگ جو آقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچیوں کے پیدا ہونے پر ان کی لئے سونا خرید کر رکھ لیتے ہیں بہت خوش ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کم قیمت پر سونا خریدہ تھا اور آج اس کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے یہ آقبت اندیشی بہت اچھی چیز ہے مگر بہتر ہے کہ اس کا مظاہرہ اس دن کے لئے بھی ہونا چاہیے جو ہر انسان کی زندگی میں بہت جلد آنے والا ہے یہ دن پروردگار عالم کے حضور پیش ہونے کا دن ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دن اگر انسان کے پاس زمین بھر سونا ہو اور وہ اسے دے کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خود کو بچانا چاہے گا تب بھی وہ نہیں بچ سکتا اس روز بچے گا وہ جس کے پاس ایمان عمل صول اخلاق کو عبادت بندوں کی خدمت اور خدا کے دین کی نصرت کا سرمایہ ہوگا اپنے بچے بچیوں کے لیے چند گرام سونا خرید کر رکھنے والوں کو یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے غار اور سرنگ خدا کی دنیا میں زندگی کا سفر روشنیوں اور اندھیروں کے دمیان آگے بڑھتا ہے یہ سفر قوم کا ہو یا فرد کا اس اصول سے کسی کو استثناء حاصل نہیں روشنی کے سفر کے برعکس اندھیرے کا سفر بڑا سبر آزمہ ہوتا ہے ایسے میں بارہا انسان کے قدم ڈگ مگا جاتے ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور امید کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے اس کا نتیجہ بارہا یہ نکلتا ہے کہ انسان زندگی کی دور میں بہت پیچھے رہ جاتا ہے مگر خدا کی دنیا میں بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اندھیرے میں بھی انسان کو آگے بڑھنا چاہیے ان میں سب سے نمائیہ چیز سورنگ ہے سورنگ عام طور پر پہاڑوں میں بنائی جاتی ہے ایک غار کی طرح اس کا دہانہ بھی بتدریج روشنی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اندھیرے کی سمت بڑھتا ہے مگر ایک غار کے برعکس سورنگ کے دوسرے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے جو لوگ استقامت کے ساتھ اندھیرے میں اپنا سفر جاری رکھتے ہیں وہ جلد یا بدیر روشنی کو پا لیتے ہیں مگر جو لوگ مایوسی کے اندھیرے میں تھک کر بیٹھ جائیں وہ کبھی زندگی کی دور میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہماری زندگی میں بارہا اندھیرے آتے ہیں یہ اندھیرے بیماری بیروزگاری غربت غم وصدمات وغیرہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان کو مایوسی کے غار میں دھکیل دیتے ہیں قوموں کی زندگی میں جنگ قہد خانہ جنگی معاشی بدحالی امن و آمان کی خرابی اور سیاسی خلفشار وغیرہ یہی کام کرتے ہیں مگر فرد کا معاملہ ہو یا قوم کا حقیقت یہی ہے کہ یہ اندھیرے غار کے نہیں سرنگ کے اندھیرے ہوتے ہیں وہ سرنگ جس کے دوسرے سرے پر روشنی ہوتی ہے تہام یہ روشنی صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو حوصلہ مندی کا ثبوت دیتے ہیں جو ہر اندھیرے کو چیر کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے لہو سے چراغ جلا کر اپنے راستے خود روشن کر لیتے ہیں جو لوگ یہ کر سکیں خدا کی دنیا میں کامیابی انہی کا مقدر ہوتی ہے خدا کی معرفت کا ایک نیا تجربہ آج کل میں اپنے گھر میں کچھ تعمیراتی تبدیلیاں کروا رہا ہوں اس عمل میں مجھے کئی تجربات ہو رہے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا تجربہ خدا کی معرفت کا تجربہ ہے تعمیر و تخلیق کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس کے لئے سب سے پہلے کوئی خاکہ ذہن میں ترتیب پانا چاہیے پھر اس کو روبہ عمل کرنے کے لئے ترہ ترہ کی صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں ایک گھر ہی کو لے لیجئے الیکٹریشن پلمبر مزدور مستری کارپینٹر رنگ کرنے والے اور ان جیسے بہت سے لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں اور توانائیاں مل کر ایک گھر کو تخلیق کرتی ہیں پھر بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک خاقہ بناتے ہیں مگر جب وہ عمل میں آنے لگتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے حالانکہ عام طور پر ایسی بنی ہوئی چیز پہلے ہی سے ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے یا کسی لیکن اللہ تعالی جو اس کائنات کے بادشاہ ہیں انہوں نے اس پوری کائنات کو پہلے سے موجود کسی نمونے یا خاکے کے بغیر بنایا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہ جو کچھ ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے اس کے لئے کوئی تعمیری سامان پہلے سے موجود نہ تھا اس دنیا میں شیر اور چیتے جیسے درندے گائے اور بکری جیسے مویشی گھوڑے اور گدھے جیسی سواریاں کبوتر اور اقاب جیسے پرندے سامپ اور بچھو جیسے ہشرات اور گوشت اور دودھ دینے والے انگنت زمینی اور سمندری مفید حیوانات موجود ہیں مگر ان کی تخلیق کے لیے نہ کوئی نمونہ تھا اور نہ کوئی ساز و سامان اس دنیا میں پہاڑ سورج چاند ستارے درخت زمین آسمان اور ان کے بیچ میں بے شمار تخلیقات ہیں جو بلکل منفرد اور انوکھی ہیں مگر خدا نے انہیں بغیر کسی کے مشورے اور بغیر کسی خام مال وہی منصوبہ ساز ہے وہی مسور اور ڈیزائنر ہے وہی حساب کتاب رکھتا ہے اور وہی آداد و شمار جمع کرتا ہے اس پورے عمل میں جس وقت جن وسائل اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوئی وہ خدا نے بغیر کسی کی مدد کے تنہا فراہم کر دیئے ایک انسان کے لئے تنہا ہونا کمزوری کی علامت ہے مگر خدا کی عظمت یہی ہے کہ سب کچھ اس نے تنہا کیا ہے آخری بات یہ کہ اس نے جو بنایا اس میں کوئی عیب یا کمی نہیں اس کی کسی تخلیق میں کوئی بہتری نہیں لائی جا سکتی نہ اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ تخلیق کیا جا سکتا ہے اس بات کو اگر کوئی سمجھ نہ چاہے تو غور سے انسان کی اپنی بنائی ہوئی اشیاء کو دیکھے اسے معلوم ہوگا کہ انسان کی ہر تخلیق دراصل کائنات میں موجود پہلے سے کسی مخلوق یا کسی نمونے کی ایک بھونڈی اور کمزور نقل ہے مثلا ہوائی جہاز پرندوں کی کشتیاں اور عبدوزیں مچھلیوں کی ریل گاڑیاں اور موٹر کاریں ہشرات اور ہیوانی سواریوں کی اور کمپیوٹر انسانی دماغ کی ایک نقل ہے سچی بات یہ ہے کہ ہم خدا کی ایک عظیم کائنات میں رہتے ہیں اس کی سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق ہمارا یہ گھر یعنی ہماری زمین ہے اور اس کی سب سے شاندار اور عجیب مخلوق یہ انسان ہے مگر نہ ہم زمین میں اس کی عظمت کو سراحتے ہیں اور نہ اپنے وجود میں موجود اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی حمد بیان کرتے ہیں حالانکہ ہم میں سے ہر شخص جب کچھ تعمیر یا تقلیق کرتا ہے تو اپنی تعریف سننا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تخلیق و تعمیر کا عمل لازم اس بات کا تقاضہ کرتا ہے مگر پھر بھی ہم اس ہستی کی حمد سنا کو زندگی کا مقصد نہیں بناتے جس نے یہ کائنات بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی کی مدد کے بنائی ہے اور جو آنے والی دنیا میں ہمارے لئے جنت کی عظیم نعمت کی تعمیر کر رہا ہے جو لوگ خدا کی اس دنیا میں خدا کی حمد کرتے ہیں وہ ہی لوگ ہیں جو آخرت میں خدا کی بے مثال نعمت یعنی جنت میں بسائے جائیں گے جنت کی قیمت کچھ نہیں بس بن دیکھے رب کی حمد کرنا اور اس کی مان کر زندگی گزار نہ ہے کتنی معمولی مگر کتنی فطری قیمت ہے یہ مگر ہم یہ بھی نہیں دے پاتے میں کیا کروں اپنی قوم کے مایوس کن حالات سیاسی انتشار بد آمنی مہنگائی بے روزگاری ہر دوسرے گھر میں بیٹھی بن بیعہی بہن بیٹیاں ہر دوسرے ہفتے ہونے والے خودکش حملے یہ سب میرا حوصلہ پست کر دیتے ہیں اب تو جینے کا دل نہیں چاہتا مجھے بتائیں میں کیا کروں ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پارک میں ہر طرف خدا کی دنیا بکھری ہوئی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے ہمارے بدن کو چھوکر گزرتے تو لگتا فطرت اپنی خاموش آواز میں کوئی نغمہ چھڑے ہوئے ہے جگہ جگہ لگے رنگ برنگ پھول فطرت کی اس محفل میں روح تک اتر جانے والے کسی غزل کے اشار کی مانند لگتے تھے بادلوں کی اوٹ لیے سورج کی سنہری کرنے شام کے افق پر سونے کی مانند بکھری ہوئی تھی نیل گو آسماء کے بس منظر میں سر سبز اور سر بلند درخت اپنے جمال و کمال کی گواہی آپ دے رہے تھے کہری ہوتی ہوئی شام میں تھا آپ کیا کریں آپ خدا کی دنیا میں جی نہ سیکھ لیں پھر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایسے پودے کی طرف لے گیا جس کی نرم و ناز و کومپلیں ابھی سر اٹھا رہی تھی میں گویا ہوا یہ ننح پودا کبھی ایک بیج تھا جسے زمین میں دفنا دیا گیا تھا مگر خدا کی دنیا میں ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اس لئے یہ بیج اپنی قبر سے نکل کر پودا بنا اور جلد ایک سربلند درخت بنے گا خدا کی دنیا میں بدترین حالات کے بعد بہتری آتی ہے آپ کی قوم مسائل کے بطن سے اپنا نیا وجود اگلنے کو تیار ہے یہ پریشانیاں درد زہ کی سختیاں ہیں اب جلد دیکھیں گے کہ ان اندھیروں کے بعد نیا سورج طلوع ہونے کو ہے میں خاموش ہو گیا مگر ان کے چہرے پر امید کی چمک پیدا ہو چکی تھی میرا ہاتھ تھامے وہ دوبارہ چلنے کے لئے تیار ہو گئے عبدی خوشی میں اور وہاج ٹہلتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بہت پیچھے چھوڑائے تھے سامنے تحد نظر پھیلا ہوا سمندر تھا وہاج نے پوچھا کہ کیا جنت کی نعمتوں کی بھی کوئی حد ہوگی شاید سمندر کی وسط نے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا کیا کیا ہم وہاں بور نہیں ہو جائیں گے میں نے لمحے بھر کیلئے توقف کیا اور اس سے دریافت کیا یہ بتاؤ کہ انسان کتنے عرصے سے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں کیا وہ کبھی ان سے بور ہوئے ان قصے کہانیوں نے افسانوں نوولوں اور اب ڈراموں نے فلموں کی شکل اختیار کر لی ہے کیا لوگ ان سے بور ہو گئے ہیں انسان کتنے عرصے سے گا رہا ہے سننے والے سنتے چلے جا رہے ہیں ہر روز ایک نئی دھن ایک نیا گیت تقلیق ہوتا ہے مگر انسان کبھی بور نہیں ہوتا وہ نئی نئی تقلیقات کا منتظر رہتا ہے یہی جنت میں ہوگا یہ واقعہ پرانا ہو گیا مگر کل میں قرآن پڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جہاں اس میں جنت کا پہلا تذکرہ ہے تو مجھے قرآن سے اپنی بات کی تعیید مل گئی جنت کے اس تذکرے میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب جب اہل جنت کو کوئی پھل بطور رزق ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے مگر قرآن یہ تفسرہ کرتا ہے کہ انہیں بظاہر یہ پھل پچھلے پھلوں سے ملتا جلتا لگے گا لیکن حقیقت میں یہ ایک بلکل مختلف پھل ہوگا نعمت کا یہی تنوو جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایک خوشگوار مقام بنا دے گا انسان کبھی یقصانیت کو پسند نہیں کرتا انسان نعمتوں کی خواہش کرتا ہے مگر جیسے ہی یہ نعمت اس کی دسترس میں آتی ہے تو کچھ وقتی لذت کے بعد انسان بوریت کا شکار ہو جاتا ہے پھر وہ ایک نئی شے کی جستجو میں مشقول ہو جاتا ہے مگر اس دنیا میں طاقت صحت دولت وقت اور زندگی کی محدودیت قدم قدم پر انسان کے آڑے آ جاتی ہے جنت ہی وہ مقام ہے جہاں کوئی محدودیت نہ ہوگی اور اس سے بڑھ کر خدا اپنی ساری خلاقی کا مظاہرہ کر کے ہر روز اور ہر ساتھ انسان کو ایک نئی نعمت اور لذت سے روشناس کرائے گا یہی جنت کی ابدی خوشی کا راز ہے انسان اور حیوان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک حیوانی قالب میں پیدا کیا ہے آنکھ ناکھ کان اور دیگر اندرونی اور بیرونی آزا میں انسان جانوروں سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے یہی حال جبلتوں کا ہے بھوک پیاس تحفظ اور تولید کی خواہش جس طرح کسی جانور کو متحرک کرتے ہیں اسی طرح انسانوں کو بھی آمادائی عمل کرتے ہیں اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ جانور اگر ایک لاکھ برس پہلے جنگل میں رہتے تھے تو آج بھی وہ جنگل میں ہیں مگر انسان ترقی کرتے کرتے آج اس مقام پر آگیا ہے جہاں وہ بڑے بڑے شہر آباد کر چکا ہے انسان کی اس ترقی کا سبب اپنے تجربات اور مشاہدات سے سیکھنے کی صلاحیت اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہے یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو زندگی میں مسلسل آگے بڑھاتی ہیں اللہ تعالی نے ہر انسان کو یہ صلاحیتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان غلطی کرتا ہے مگر وہ اس غلطی سے سیکھتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے وہ زندگی کی دوڑ میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتا ہے مگر آگے بڑھنے کا جذبہ اسے سنبھالتا ہے اور دوبارہ آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے سیکھنے اور آگے بڑھنے کی یہ صلاحیت جانور میں بھی ہوتی ہے مگر وہ ان صلاحیتوں کا استعمال صرف بنیادی جبلی تقاضوں ہی کی حد تک اور اپنے معمولات میں بہتری کے لئے استعمال ہوتی ہے مگر بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ان صلاحیتوں کو صرف جانور ہی کی سطح پر استعمال کرتے ہیں یہ کھاتے پیتے شادی کرتے اور اولاد پیدا کرتے ہیں اپنی بقا کے لئے دور دھوپ کرتے ہیں مگر یہ در حقیقت ان کے حیوانی کالب کے بقا اور ارتقا کی جدو جہد ہوتی ہے یہ حیوانی کالب تو موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے انسان کے وجود کا اصل حصہ اس کی شخصیت ہوتی ہے یہ شخصیت ہے جو معاشرے کے خیر شر پر اثر انداز ہوتی ہے یہ شخصیت ہے جو انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے یہ شخصیت ہے جو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی زندگیاں بدل دیتی ہے یہی شخصیت ہے جسے کل روز قیامت خدا کے حضور پیش ہونا ہے جہاں اسے ایک نیا قالب دیا جائے گا پھر اس انسان اور جانور کا بنیاد فرق یہی ہے کہ جانور کی زندگی بس حیوانی قالب کی زندگی ہے جبکہ انسان کی زندگی شخصیت کی زندگی ہے یہ شخصیت اگر موسیٰ کی ہو تو بنی اسرائیل کی شکل میں ایک پوری قوم کی نجات اور اصلاح کا سبب بنتی ہے اور اگر فیرون کی ہو تو اپنی اور اپنی قوم کی تباہی کی وجہ بن جاتی ہے یہ شخصیت اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ہو تو عربوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے اور اگر ہٹلر کی ہو تو کروڑوں انسانوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے اس شخصیت میں بہتری کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کو صرف حیوانی تقاضوں تک محدود نہ رکھے وہ کھائے پیے اور سوئے مگر غور و فکر کو بھی اپنی زندگی میں کرنے کا ایک کام سمجھے وہ کھیل کود تفریح کو ضرور اختیار کرے مگر علم اور متعلی سے بھی بے رخی نہ برتے وہ نکاح کے ذریعے سے خاندان اور اولاد کی خوشیوں سے ہم کنار ہو مگر ساتھی معاشرے کے خیر و شر سے بینیازی اختیار نہ کرے ایک انسان کے لئے یہ کوئی قابل شرم بات نہیں کہ وہ ایوانی قالب کی ترقی کے لئے جدو جہد کرے انسان کے لئے قابل شرم بات یہ ہے کہ وہ اپنے سیکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کو صرف اسی کام کے لئے مخصوص کر دے کیونکہ ایسے انسان کی شخصیت میں کوئی ارتقاء نہیں ہوتا اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس کے رویے میں کوئی بہتری نہیں آتی ایسے لوگ اپنی انسانی شرف کی توہین کرتے ہیں یہ لوگ نہ معاشرے میں کوئی مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کی زندگی میں کوئی آلہ مقام حاصل کر سکتے ہیں امران اور انزمام امران خان اور انزمام الحق پاکستانی ممتاز ترین نام ہیں امران خان کا شمار دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں ہوتا ہے وہ قومی ٹیم کے کپتان بھی رہے اور ان کی زیر قیادت پاکستان نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی 1986 میں انڈیا کو انڈیا میں 1987 میں انگلینڈ کو انگلینڈ میں شکست دینا کریئر میں 48 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی قیادت کی 14 جیتے 8 ہارے اور 26 برابر رہے انضمام الحق کا اصل میدان بیٹنگ تھا وہ بھی امران خان کی طرح نہ صرف پاکستان بلکہ کرکٹ کی تاریخ کے عظیم ترین کھلاری سمجھ جاتے ہیں بحیثیت کپتان ان کی عمران خان کے برقص جو اپنی قیادت کے دور میں زیادہ تر انفٹ رہے انضمام الحق نے اپنی کپتانی کے دور میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا تاہم ان کی ٹیم عمران خان کی ٹیم کی طرح بڑی کامیابیاں حاصل نہ کر سکی اس کا سبب کرکٹ کے مبسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ عمران خان ایک فائٹر کپتان تھے وہ بدترین حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتے تھے انہوں نے بیشتر کامیابیاں مشکل حالات میں حاصل کی تھی جب کہ انضمام کی ٹیم پر جب بھی دباؤ آتا ان کی ٹیم پرفارمنس نہ دے پاتی بارہا ایسا ہوا کہ پہلی اننگز میں مخالف ٹیم نے بڑی لیڈ لے لی اور انضمام نے ٹی وی پر یہ بیان دیا کہ اب میچ نہیں بچایا جا سکتا ظاہر ہے اس کے بعد ٹیم کا حوصلہ پست ہونا لازمی تھا اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سرمایہ حوصلہ ہوتا ہے بہترین نتائج پیدا کر دیتا ہے اس کا یہ حوصلہ دوسروں کو بھی بہترین نتائج دینے پر آمادہ کر دیتا ہے مگر جب حوصلہ پست ہو جائے تو انسان بہترین صلاحیتوں کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتا یہی خدا کی دنیا کا قانون ہے دل دھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن میں اپنے پرانے محلے میں کھڑا حسرت کے ساتھ ان ویران گلیوں کو دیکھ رہا تھا یہ گلیاں تو گرمی کی تپتی ہوئی دوپہر میں بھی ویران نہ ہوتی تھی کوئی نہ کوئی ہم نفس گھر سے نکلتا اور کسی یارگار کو ڈھونڈ ہی لیتا پھر زمانے بھر کی باتیں دنیا بھر کے قصے اپنی پرانی کہانیاں ختم نہ ہونے والی داستانیں شروع ہو جاتی ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا رفیق اس محفل ناتمام کا حصہ بنتا جلا جاتا مگر آج تہذیب بدل گئی وقت بدل گیا مشاغل بدل گئے فکر ماش نے فرصت کی گھڑیوں کو بہت مختصر کر دیا ہے ان مختصر گھڑیوں سے بھی تنہائی کے جو لمحات مستار لیے جا سکتے تھے انہیں ٹی وی کی ختم نہ ہونے والی مصروفیت نے چھین لیا ہے آج جس شخص سے ملیے اسے وقت نہیں ملتا وقت کیسے ملے بندہ ماش اپنی توانائی کا ایک ایک قطرہ صرف کرنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے تو ساز و آواز خوف تجسس تنز و مزاہ اور علم و تفریق خزین سمیٹے ایک رفیق شب اس کا منتظر ہوتا ہے ٹی وی کی یہ رنگینی اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیتی اسے مطالعہ کا موقع نہیں دیتی دوستوں کی محفلوں کو آباد کرنے کی فرصت نہیں دیتی قرابت داروں اور پڑوسیوں کے گھر جانے کی محلت نہیں دیتی اسے تنہائی کے لمحات نہیں دیتی جب وہ اپنے بارے میں گوھر کر سکے اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں گوھر کر سکے ملک اور ملت کے بارے میں گوھر کر سکے بظاہر آج کا انسان بہت خوش حال ہے وہ بہت خوش ہے وہ اچھے گھروں میں رہتا ہے ٹی وی اے سی اور سواری کی نعمت سے مالا مال ہے اس نے اپنی خوشیوں اور تفریح میں بیٹھ کر حقائق پر غور کرنے والا انسان نہیں رہا مجھے معلوم ہے کہ اب فرصت کی وہ رات دن لوٹ کر نہیں آسکتے مگر کوئی ہم ذوق تنہائی کے چند لمحات غور وفکر اور خود احتسابی کے لئے نکال لے تو اس فقیر کی صدا رائے گا نہیں جائے گی عورت مرد اور جنت دور جدید میں عورتوں کے مقام و مرتبے کے بارے میں معاشرے کا رویہ بالعموم بہت تبدیل ہوا ہے چنانچہ اس حوالے سے بہت سے سوالات اہل مذہب کے سامنے آتے رہتے ہیں ان سوالات کا تعلق اس دنیا ہی سے نہیں بلکہ آخرت کی دنیا سے یہ کیا جاتا ہے کہ جنت میں مردوں کو اگر ہورے دی جائیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا اس سوال کا سادھا جواب تو وہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ دیا کہ جنت میں مرد اور عورت کو تنہا تنہا نہیں بلکہ جوڑوں کی شکل میں رکھا جائے گا ظاہر ہے کہ اس جواب میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ خواتین کا جوڑا مردوں کے ساتھ بنے گا عورتوں کو مرد دیے جائیں گے یہ تعبیر چونکہ حیاء کے منافی تھی اس لئے قرآن نے جوڑے کا ذکر کیا ہے جہاں تک خوروں کا سوال ہے بلا شبہ قرآن صرف چار مقامات پر خوروں کا ذکر آیا ہے جبکہ جوڑے بنائی جانے کا ذکر بکسرت آیا ہے تاہم اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے انسانی نفسیات کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کے بنا پر مرد عورتوں کے محتاج ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ فضیلت دے رکھی ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر مردوں کی اس درجہ محتاج نہیں ہوتی خواتین کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر معاشی یا سماجی حوالے سے ہوتی ہے نفسیاتی طور پر نہیں جنت کی زندگی میں نہ کوئی معاشی مسئلہ ہوگا نہ معاشی ردی البتہ مردوں کو خواتین کی نتیجے کے طور پر خواتین کی قدر و منزلت بڑھ جائے جبکہ مردوں کے لئے بعض مسائل پیدا ہو جائیں گے جنت کی زندگی میں ہوروں کا وجود مردوں کے بعض ایسے ہی مسائل کا حل ہے خواتین اتمنان رکھیں انہیں ہوروں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں جنت کی زندگی میں تو ان کا اپنا وجود ایک عظیم نعمت ہوگا یہ وہ فضیلت ہے جو جنت میں مردوں کو حاصل نہیں ہوگی لکھ لیا کرو انسانوں میں ہرز اور لالچ کی اخلاقی خرابی عام پائی جاتی ہے لیندین خرید و فروخت اور روپے پیسے کے دیگر معاملات کے وقت اس کا اظہار عام طور پر ہوتا رہتا ہے اسی طرح انسان کی طبیعت میں بھول اور نسیان کا مادہ بھی خلقی طور پر موجود ہے ہم نئی چیزیں یاد رکھتے ہیں اور پرانی چیزیں فراموش کرتے جاتے ہیں انسانوں کے درمیان جب کبھی ذر اور زمین کے معاملات پیش آتے ہیں تو تمہ اور نسیان کے اناصر بارہا جھگڑے فساد کا سبب بن جاتے ہیں وراست کرز اور خرید و فروخت کے معاملات میں تو اکثر اس کی نوبت آ جاتی ہے عام طور پر لوگ خرید و فروخت میں تو کچھ محتاط رہتے ہیں مگر کرز اور وراست کے معاملات چھر سے بعد باہمی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے دین نے اس معاملے میں ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ جب کبھی کرز کا معاملہ ہو تو پوری بات کو لکھ کر دو گواہ بنا لینے چاہیں اسی طرح وراست کے مسئلے کو بھی اللہ تعالی نے ایک پورا قانون دے کر خود حل امکانی طور پر پیدا ہونے والے جھگڑوں کا راستہ روک دیا ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں نہ کرز کے وقت گواہ اور تحریر کا احتمام کیا جاتا ہے نہ دین کے مطابق وراست کی تقسیم کا اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی وسیعت لکھ کر رکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا حالانکہ ان چیزوں کا احتمام کر لیا جائے تو بہت سے اختلافات دلشکنیوں اور تعلقات کی خرابی کی نوبت نہیں آتی مثلا قرض کے معاملات میں رقم کی مقدار اس کی ادائیگی کی شکل اور مدت پر بارہا اختلاف ہو جاتا ہے اس لئے ہمیشہ اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ قرض کی رقم کے ساتھ تحریری طور پر یہ بھی لکھ لیا جائے کہ یہ رقم کب واجب الادا ہوگی مقروض کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرض بہرحال اسے ادا کرنا ہے اس دنیا میں اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو آخرت میں اسے اپنی نیکیوں کی کرنسی میں اس قرض کی اداییی کرنی ہوگی جو یقینا بہت نقصان کا سودہ ہوگا اسی طرح وراست کے دینی حکم کو نظرانداز کر کے اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت کے ہم مائنے ہیں جس بھی بہت سے اختلافات کو پیدا نہیں ہونے دیتا وسیعت کے حکم کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے مال میں ہر چیز اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کاغذات میں نظر آ رہی ہوتی ہے مثلا بہت سی زمین اور مال ایسا ہوتا ہے جو ہماری ملکیت ہوتا ہے مگر ہم نے بعض مسلحت وں کی بنا پر اسے کسی اور کے نام کر رکھا ہوتا ہے بعض اوقات بہت سے وارثوں میں سے کسی ایک وارث کے نام کچھ زمین جائداد کر رکھی ہوتی ہے بارہ اس بات کا کسی اور کو علم نہیں ہوتا اور جس کے نام جائداد ہوتی ہے وہ ایک زبانی بات ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اختلافات اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عدالتوں کے چکر لگتے ہیں اور خندانی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں وسیعت نال لکھنے کا ایک اور سبب لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ سب وارثوں کا حق اللہ تعالیٰ اہم دینی رائے یہ ہے کہ کسی وارث کو اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا جا سکتا یہ بات عام حالات میں بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک بہت اہم دینی رائے یہ بھی ہے کہ کسی وارث کو اس کے حق قرابت کی بنا پر تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے سے شادیاں کر کے انہیں سیٹ کرا دیا اب اس کا آخری بچہ یا بچی کم سن ہے تو اس کے بارے میں یہ وضاحت کی جا سکتی ہے کہ اگر میں اس کی شادی سے قبل مر جاؤ تو وراست کی تقسیم سے قبل اس کی شادی کا خرچہ الگ کیا جائے گا پھر جائداد تقسیم ہوگی یہ بات این عدل پر مبنی ہے شریعت کے کسی اصول کی روشنی میں اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے اور نہ اخلاقی طور پر اس بات میں کوئی خرابی ہے اس لیے کہ باپ نے اگر جار بچوں کی شادی کا احتمام کیا ہے تو پانچھویں کو اسے محروم رکھنا ایک ظلم ہوگا شریعت کبھی ظلم گوارہ نہیں کر سکتی اس لیے یہ ہدایت کی جا سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ وسیعت کے بغیر ممکن نہیں ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی وسیعت تحریر کرے جس طرح بہت سے لوگ ہر رمضان میں زکاة کی ادائی کی کو معمول بناتے ہیں اسی طرح ہر سال اپنی وسیعت پر حالات کے مطابق نظر سانی کرتے رہنا چاہیے اس سے بہت سے مسائل نائنصافیوں حق تلفیوں اور اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا جنگل کا بادشاہ انسانوں میں شیر جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس حوالے سے کئی محاورے ہمارے ہاں عام ہیں دور جدید میں مغربی اہل علم نے جہاں اور بہت سی چیزوں کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے وہیں جنگل اور اس میں پائے جانے والے جانداروں پر بھی بڑی تحقیقات ہوئی ہیں ان کے حالات رویوں اور معاملات کا مطالعہ کرنے کے لئے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں اور آج کل ڈاکیومنٹری فلموں کے ذریعے سے بھی ان معلومات کو عام کیا جا رہا ہے جنگل کے دیگر باسیوں کی طرح شیر کی درست تصویر جنگل کے بادشاہ کی نہیں بلکہ جنگل کے ایک درندے کی ہے شیر اتنا ہی بہادر ہوتا ہے جتنا اس کا حریف کمزور ہوتا ہے وہ حرن پر حملہ کرتا ہے تو بڑی بہادری سے کرتا ہے مگر جب اس کا واسطہ ذرافے جیسے معصوم مگر بلند کامت اور پیچھے سے حملہ آور ہوتے ہیں جب وہ زخموں سے چور ہو کر گر جاتا ہے تب اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں جس طرح شیر کے بارے میں درست رائے تحقیق کے بعد ہی قائم ہو سکی اسی طرح انسانوں کے بارے میں بھی رائے ہمیشہ تحقیق کے بعد قائم ہونی چاہیے سنی سنائی باتوں سے کسی کی عظمت کے قصے تراشنا یا کسی فرد کے مطالق غلط رائے قائم کرنا درست رویہ نہیں اس رویہ کے بعد انسان جب کسی کے مطالق بڑائی کا تصور قائم کرتا ہے تو اسے ہر طرح کی تنقید سے بالاتر قرار دے کر دین اور اخلاق کے اعتبار سے جرم کی حیثیت رکھتے ہیں ایک مومن پر فرض ہے کہ وہ ہمیشہ تحقیق کے بعد کسی کے بارے میں اظہار رائے کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے مدر ٹریسا کا سبق مدر ٹریسا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کے لئے وقف کر دی ان کی خدمات کے طرف میں انہیں کئی عالمی ایوارڈز بشمول نوبل انام عطا کیے گئے حال ہی میں مدر ٹریسا کے خطوط پر مشتمل ایک کتاب مدر ٹریسا کم بی مائی لائٹ شائع ہوئی ہے ان خطوط سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مدر ٹریسا جو کیتھولک چرچ سے وابستہ ایک نن تھی مذہبی اعتقادات کے بارے میں شکوک کا شکار تھی انہیں سینٹ کی سطح کا ایک بلند رتبہ مذہبی شخص سمجھا جاتا تھا مگر اب معلوم ہوا کہ وہ خدا اور ایمان کے بارے میں بے یقینی کا شکار رہی مدر ٹریسا کی زندگی کے تفصیلی مطالعے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا ان کی پرورش ان کے کٹر مذہبی والدین نے بطور ایک نن کے کی اٹھار سال کے عمر میں وہ غریبوں کی فلاح بہبود کے کاموں میں حصہ لینے کیلئے ایک آئریش مشنری تنظیم سے وابستہ ہو گئیں انیس سو انتیس میں انڈیا آئیں اور اس تنظیم کے تحت چلنے والے سکولوں میں بچوں کو پڑھانے لگیں اس کام کو انہوں نے اتنے جی جان سے کیا کہ وہ شدید بیمار پڑھ گئیں افسران نے انہیں تبدیل آب و ہوا کے لئے دارجلنگ بھیجا اور یہیں انہیں خواب میں مسیح کی زیارت ہوئی اس خواب میں انہیں انتہائی غریب طبقات کی مدد کا حکم ہوا اس طرح کے خواب انہیں بار بار آتے رہے چنانچہ انہوں نے غریبوں کی مدد کے لئے اپنی ایک فلاحی تنظیم مشنری آف چیریٹی قائم کی جس سے وابستہ ہزاروں افراد آج دنیا بھر میں لاکھوں ضرورت مندوں کی مدد میں مصروف ہیں لیکن اس تنظیم کے تحت انہوں نے جیسے ہی اپنے کام کا آغاز کیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ خدا موجود نہیں انہیں یہ احساس 1948 میں کلکتے میں غربت کے ہاتھوں دم توڑتے لوگوں کے درمیان میں ہوا اور پھر تعمر اس احساس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا مدد اٹریسہ کی زندگی کی یہ تفصیلات ان کے معاملے کو صاف بیان کرتی ہیں ایک کٹر مذہبی محول میں پرورش نے ان کی زندگی کی راہیں متعین کر دی انہوں نے مشنری پر بڑا زور دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں خوابوں کی دنیا آباد ہوتی ہے جس کا ظہور مدر ٹریسہ کی زندگی میں بھی ہوا وہ چونکہ ایک بے حد حساس اور اپنے کام سے مخلص شخصیت تھی اس لیے انہوں نے پہلے تعلیم کے کام اور خدمت خلق کے کام کو بھی اسی تندہی سے کیا لیکن تعلیم کے کام کے برعکس غریبوں کی مدد کرتے ہوئے انہوں نے وہ اندھوناک مناظر دیکھے جو ایک حساس آدمی کو ہلا ڈالنے کے لیے بہت ہیں اپلاس غربت بیماری معذوری اور بے کسی کی موت کو کوئی بھی انسان جب قریب سے دیکھتا ہے تو اس کا تڑپ اٹھنا بلکل فطری ہے خاص کر ایک ایسے مسیحی کے لیے جسے ہر وقت خدا کی رحمت اور محبت کا درس دیا جاتا ہو اگر اس کی عقل بلکل کند نہ کر دی جائے تو وہ فطری طور پر سوال کرے گا کہ فلاس کس دنیا میں خدا کی رحمت کہاں ہے بیماری اور مایوسی کس دنیا میں خدا کیوں خود ظاہر نہیں ہوتا مسیح علیہ السلام کی شکل میں غیر معمولی موجزات دکھانے والا خدا اس وقت کہاں ہے ان سوالوں کے جواب مذہبی لوگ بھی دے سکتے ہیں مگر ایک حساس انسان اس سے کم پر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ خدا خود آ کر اسے اصل بات بتائے ظاہر ہے کہ یہ بلکل ممکن نہیں سوائے اس کے کہ ایک شخص براہ راست قرآن پڑھے قرآن خدا کا زندہ و جاوید کلام ہے جس میں انسان کے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتے ہیں وہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے ہی دنیا میں موت و زندگی کا سلسلہ رکھا ہے اور وہ ہی انسانوں کو اچھے برے حالات سے آزماتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ لوگ ان حالات میں کیسے کام کرتے ہیں ان کے کاموں ہی کی بنیاد پر وہ قیامت کے دن یہ فیصلہ کریں اور ہر مایوس امید کی روشنی پا لیتا ہے آج کے انسان کو اگر شک اور مایوسی کے سہرہ سے نکل نہ تو اسے قرآن کو اپنا رہنما بنانا ہوگا کیونکہ قرآن ہی آج کے ہر حساس انسان کے سوالات کا جواب ہے لانت نہیں بلکہ تربیت وزرگوار کا چہرہ خصے سے سرخ ہو رہا تھا ان کی زبان سے الفاظ نہیں آگ نکل رہی تھی میں بڑے تحمل سے ان کی گفتگو سن رہا تھا اس گفتگو کا قدر محذب اور قابل بیان مفہوم کچھ اس طرح تھا لانت ہے اس قوم پر آپ دیکھئے کہ اس ملک میں فوج کا سربراہ دو تہائی اکثریت رکھنے والے وزیراعظم کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کرتا ہے اور الانیا ٹی وی پر کہتا ہے کہ میں نے کوئی کوف نہیں کیا بلکہ یہ کاؤنٹر کوف تھا مطلب یہ کہ وزیراعظم جو ملک کا انتظامی سربراہ ہے اگر فوج کی چیف کو اس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے تو اصل بغاوت یہ ہے چنانچہ اس جنرل نے عوامی بغاوت کو کچل دیا اور پھر آٹھ برس تک اقتدار کے مزے لوٹتا رہا ہے اور قوم اسے برداشت کرتی رہی اس ملک کا اپوزیشن لیڈر جو سیاست میں اسلام کے نام پر کھڑا ہے ایلانیہ اہد کرتا ہے کہ وہ اور اس کی پارٹی اس سمجیوں سے استفعہ دے گی اس کے بعد وہ اپنے اہد سے مکر جاتا ہے مگر پھر بھی وہ اس قوم میں ایک لیڈر کی حیثیت سے موجود ہے لانت ہے اس قوم پر اور دیکھئے کہ ملک کی سب سے بڑی پھر وہ ایلانیہ یہ کہتا ہے کہ مہایدہ مری کی کوئی حیثیت نہیں تھی پھر بھی قوم ایسے وعدہ خلاف لیڈروں کو پرداش کرتی ہے لانت ہے اس قوم پر ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے ارز کیا کہ بزرگوار آپ کا غصہ بچا ہے لیکن یہ وقت لانت کرنے توڑنے والا کوئی شخص لیڈر بنائے جانے کی نہیں بلکہ حضور کے الفاظ میں بے دین اور منافق قرار دیے جانے کے قابل ہے دیکھئے قوم اولاد کی طرح ہوتی ہے اولاد پر لانت نہیں کی جاتی اس کی تربیت کی جاتی ہے یہ آخری بات شاید ان کو سمجھ میں آگئی گفتگو سنتے ہوئے دعا کر رہا تھا ان کے جانے کے بعد اپنے کارین سے مخاطب ہو گیا مصر اور سپین مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے یہاں ہزاروں برس سے قبطی قوم آباد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت مسیحی مذہب کی پیرو تھی عربوں نے اس خطے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا جس کے بعد یہ قوم جو صرف مذہب میں نہیں بلکہ تہذیب ثقافت زبان اور رسم و رواج ہر اعتبار سے عربوں سے مختلف تھی عرب کلچر کا ایک حصہ بن گئی مذہب سے لے کر زبان تک عربوں کے کلچر میں اس طرح ڈھلی کہ اب جغرافی تار پر بھی مصر کو میڈل ایسٹ میں شمار کیا جاتا ہے حالانکہ اصلاً یہ بریعظم ایشیا کا نہیں بلکہ افریقہ کا ایک ملک ہے خلفائے راشدین کے بعد جو پہلا بڑا ملک مسلمانوں کی میں فتح کیا یہاں مسلمانوں کا اقتدار 896 ہجری 1492 ایسوی تک قائم رہا مسلمانوں نے اسپین میں اپنے 800 سالہ دور اقتدار میں بڑے بڑے کارنام سر انجام دیئے فلسفے اور سائنس کی عظیم دریافتیں اور تعمیر و ترقی کے انگنت نمونے اسپین میں عربوحی سے منصوب ہیں وہ کئی اعتبار سے دنیا بھر کے مسلمانوں سے آگے تھے مگر مصر کے برعکس جہاں آج تک عربوں کی چھاپ لگی ہوئی ہے اسپین کے عرب حرف غلط کی طرح اس سرزمین سے مٹا دیے گئے سوال یہ ہے کہ مصر کے مقابلے میں اسپین کے عربوں کا انجام کیوں مختلف ہوا اس کا واضح جواب یہ ہے کہ مصر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح کیا تھا وہ عرب بعد میں تھے اسلام کے دائی پہلے تھے ان کی دلچسپی اپنے اقتدار سے زیادہ بندوں کو خدا کی غلامی میں لانے سے تھی انہوں نے مفتوح قوم پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے بجائے اسلام کا اقتدار قائم کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام مفتوح قوم کے لیے حکمرانوں کا دین نہیں رہا بلکہ ان کا اپنا دین بن گیا یہ تبدیلی اس مقام تک پہنچی کہ ہزاروں برس سے قائم قبطی تہذیب آج ماضی کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے اور دنیا مصریوں کو عالم عرب کے ایک اہم حصے کے طور پر پہچانتی ہے اس کے برعکس اسپین میں عربوں کے اقتدار کا تمام تر انحصار ان کی سیاسی قوت پر تھا اسپین میں مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ وہ اس عرصے میں اندرونی بغاوتیں کچلتے رہے یا پھر یورپ کی مسیحی قوتوں کا مقابلہ کرتے رہے اپنے دار اروج میں وہ اپنی طاقت کی بنیاد پر مخالفین پر غالب رہے انہوں نے علم و فن اور تعمیر و ترقی میں عظیم کارنام سر انجان دیئے وہ مذہب نامور اہل علم کا تعلق اسپین سے تھا مگر دین سے ان کی یہ وابستگی زیادہ تر دین کو سمجھ اس کے تحفظ اور اس پر عمل تک رہی مگر انہوں نے کبھی اسلام کی دعوتی طاقت سے اہل یورپ کو مسخر کرنے کی کوشش نہ کی انہوں نے ہمیشہ اہل یورپ کو ایک سیاسی حریف سمجھا انہیں اسلام کا مدعو بنانے کی حقیقی کوشش کبھی نہ کی اس بات کا اندازہ ابتدائی عربوں اور بات کے عربوں کی غیر مسلم خواتین سے شادیوں کے نتائج سے کیا جا سکتا ہے قرآن نے مسلمانوں کو اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت چنانچہ ابتدائی عربوں نے اسی دائیانہ جذبے سے غیر مسلم خواتین سے شادیاں کی اور انہیں اسلام کے حلقے میں لے آئے مگر اسپین میں مسلمانوں نے مسیح خواتین سے شادیاں انہی انسانی جذبات کی بنا پر کی جن کی بنا پر لوگ شادیاں کیا کرتے ہیں چنانچہ یہ خواتین مسیحی ہی رہی اور بارہا ان کے خیالات مسلمانوں میں فروغ پائے اور کئی دفعہ یہ مسلمانوں میں خانہ جنگی اور بغاوت کا سبب بن گئی چنانچہ جب تک مسلمانوں کی سیاسی قوت باقی رہی ان کا اقتدار قائم رہا اور اس کے بعد وہ ماضی کی ایک داستان بن گئے مصر اور سپین کا یہ معوض نہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی اصل طاقت سیاسی نہیں بلکہ نظریہ کی طاقت ہے جو اگر ان کے دور اروج میں ان کے لئے بڑی اہم تھی تو ان کے دور زوال میں یہ اہم تر ہے آج فرض کے درجے میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی دعوت کو اقوام عالم تک پہنچ جائیں یہ ان کی ذمہ داری ہی نہیں ان کے زوال کے خاتمے کا سب سے معصر طریقہ بھی ہے مغرب اور ہم دور جدید مغربی تحصیب کا دور ہے پچھلی پانچ صدیوں میں مغرب نے علم و فن ثقافت و تمدن قانون و سیاست معیشت و معاشرت اور سائنس و ٹیکنالوجی میں وہ ترقی کی ہے جس نے انہیں دنیا کی غالب قوت اور ان کی تہذیب کو دنیا کی برطر تہذیب بنا دیا ہے اٹھارمی اور انیسمی صدی میں دنیا پر ان کی سیاسی فتوحات نے اور بیسمی اور اکیسمی صدی میں میڈیا کی عالمی رسائی کی بنا پر اہل مغرب دنیا کے امام بن چکے ہیں انسانی تاریخ میں مغرب کی یہ امامت کو انفرادی واقعہ نہیں اس سے قبل بھی اقوام عالم اسی طرح ایک دوسرے پر غالب آتی رہی ہیں کون نہیں جانتا کہ مغرب سے قبل یہ حیثیت مسلمانوں کو حاصل تھی تاہم بدقسمتی سے مسلمانوں کی یہی حیثیت موجودہ دور میں ان کے لئے بعض مسائل کا سبب بن گئی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف وہ مغرب سے تصادم کی حالت میں ہیں اور دوسری طرف ان کی نئی نسلیں مغربی تہذیب و فکر کی اسیر ہوتی چلی جا رہی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ مغربی فکر تہذیب کا تجزیہ کر یہ بتایا جائے کہ اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں اپنی میراث سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور کیا ایسی ہیں جن برہ ہمیں کسی صورت سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے مغربی تہذیب کی سب سے نمائع خصوصیت علم کے میدان میں ان کی کامیابیاں ہیں آج مغرب کی کل طاقت علم و تحقیق کی اس روایت میں پوشیدہ ہے جو کبھی مسلمانوں کا سرمایہ تھی علم کی یہ روایت کسی قوم یا ملت کا احساسہ نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کے عالمی سفر کا ایک حصہ ہوتی ہے لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کسی روایت میں خود کو شامل کریں جدید سائنسی ترقی کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں اور علم کے ارتقاء میں اپنا حصہ ڈالنے کو اپنا ملی فریضہ خیال کریں مغرب کی دوسری نمائع خصوصیت اجتماعی سطح پر اداروں کا قیام ہے معیشت و سیاست قانون و معاشرت تعلیم و تربیت غرص زندگی کے ہر شعبے میں مغرب نے اداروں کے ذریعے سے زندگی کے نظام کو محکم کر دیا ہے صرف ریاست ہی کو لے لیجئے تو مقاننہ عدلیہ اور انتظامیہ کو اوپر سے نیچے تک جس طرح منظم کر دیا گیا ہے وہ یقینا انسانیت کے لیے ایک سرمایہ ہے اس سرمایے کو ہم معمولی سی ترمیم اور اضافی کے بعد باسانی اپنی تہذیبی روایات میں ڈھال کر اپنا سکتے ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بڑی حد تک اپنا چکے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ یہاں ہماری سوچ غلامانہ نہ ہو بلکہ مجتہدانہ انداز میں ترک اختیار کا اپنا حق پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کر کے چیزوں کو اپنایا جائے مغربی تحصیب کی تیسری اساس آزادی کی بنیادی قدر ہے دور جدید میں اس قدر نے مرد و عورت کے تعلق کو نکاح کے بندھن اور عفت کی قید سے آزاد کر دیا ہے اولاد کو والدین اور بیوی کو شوہر کی تابداری سے آزاد کر دیا ہے نوجوانوں کو اساتذہ خاندان اور پڑوس کے بزرگوں کی نگرانی اور تنبیح و توجہ سے آزاد کر دیا ہے یہی وہ میدان ہے جہاں مغرب سے ہمارا اصل مقابلہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری تہذیب آزادی کے برقس اصول یعنی عبودیت پر قائم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں آزادی کی کوئی حیثیت نہیں ہم انسان کے مقابلے پر انسان کی آزادی کے قائل ہیں لیکن انسان کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں اور اس کی مقرر قدہ حدود میں ہم بخوشی اپنی آزادی کھو دینے کے لئے تیار ہیں دینی تعلیم کا گہرہ مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تین مقامات ہیں جہاں ہماری عبودیت یہ تقاضی ہے کہ ہم اپنی آزادی پر کچھ قدغن لگائیں پہلے مقام کو ہم قرآن پاک اسطلاح میں حفظ فروج کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت کے تعلق میں ہم خود کو آزاد و بے لگام نہیں سمجھیں گے ہمیں اپنی خواہشات نفس ہر حال میں نکاح کے تعلق تک محدود رکھنی ہیں زنا ہمارے ہاں گناہ سے بڑھ کر ایک جرم ہے عفت و اسمت پہرحال ہمارے ہاں ایک لازمی تقاضہ ہے اس پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے دوسرا مقام حفظ مراتب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر حیثیت میں برابر ہیں لیکن جب وہ کسی رشتے میں جڑتے اور ماں بیٹے کے رشتے میں ماں کو ایک درجے کی برطری حاصل ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ان کا عدب لحاظ اور عطات کی وہ تہذیبی اقدار جنم لیتی ہیں جنہیں ہم آزادی کے سہلاب کی نظر نہیں کر سکتے تیسرا مقام عمر بالباروف نہیں ان المنکر ہے یعنی پر گوارا نہیں کر سکتے یہاں ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے وہ یہ کہ مغرب ہمارے لیے اسلام کا مدوع ہے ہمیں دین کی دعوت پہنچانی ہے یہ دعوت جنگ و جدال کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اخلاقی اور علمی سطح پر اتنے پست ہیں کہ فیل وقت مغرب کو جنگ کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے ان دونوں وجوہات کے بنا پر یہ لازم ہے کہ ہم مغرب سے ٹکراؤ کا رویہ ترک کریں اپنی اخلاقی اور علمی حالت کو بہتر کریں مغرب کو دین کی دعوت پہنچانے توحید کے منادی کرنے اور آخرت میں رب کے حضور پیشی سے خبردار کرنے کو اپنا مشن بنائیں یہی ہمارے لئے راہ عمل ہے یہی ہمارے لئے راہ نجات ہے نافرمانی کی دو بنیادیں قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالی نے قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دو چیزیں اللہ تعالی کی نافرمانی کی بنیاد ہیں ایک اریانی اور دوسرے اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہو کر سرکش ہو جانا تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انسانیت انہی دو بنیادوں پر بارہا سرات مستقیم سے ان آمال کا ارتکاب ہمیشہ دین کے نام ہی پر کرتے ہیں پہلی چیز کی مثال ہمیں سورہ آراف میں ملتی ہے جہاں قصہ آدم و ابلیس بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی قریش کو ان کی ایک سری بے حیائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں زمانہ جہلیت میں اہل عرب کا دستور باہر سے آنے وارے لوگوں کے کپڑے زینت دنیا میں شامل ہیں جس کی حج جیسی درویشانہ عبادت میں کوئی گنجائش نہ تھی اس لئے ضروری تھا کہ یا تو وہ قریش میں اپنے کسی جاننے والے سے اس کے کپڑے مستعار لیں یا برہنہ ہو کر حرم کا تواف کریں اس قریش کے عیاش تبا لوگوں کے لئے ایک سامان لذت فرام کر دے قریش نے اس مکروع عمل کو ایک مذہبی عمل اور بزرگوں کے دستور کے طور پر رائج کر رکھا تھا وہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ وہ کبھی کسی فہش اس کا حکم نہیں دیتے قریش کی طرح تاریخ دیگر مذہب کے نفس پرور لوگوں کی ایسی ہی کہانیوں سے بھری پڑی ہے مندیروں اور کلیساؤں میں پروہت اور پادری جو کچھ کرتے رہے اور جس طرح اپنی بد کرداری کو مذہبی تقدس دیتے رہے ہیں اس سے تاریخ کے صفحات سیاہ ہیں فہاشی کے علاوہ جیسے قصہ آدم و ابلیس کے حوالے سے ہم نے بیان کیا انانیت اور اپنی بڑائی کا ذہن وہ چیز ہے جو انسانوں کو اللہ کی راہ سے ہٹاتی ہے عام لوگوں کی طرح مذہبی لوگ بھی اپنے دور زیوال میں انانیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر عام لوگوں کے بر خلاف ایک دفعہ پھر وہ اپنی انانیت اور تکبر کا جواز بھی مذہب کے نام پر پیش کرتے ہیں قرآن پاک نے اس کی تصویر جگہ جگہ یہودیوں کی اس صیرت و کردار کی شکل میں پیش کی ہے جنہ معلوم تھا کہ حضور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں مگر وہ اس حقیقت کو مان کر نہیں دیتے تھے یہودیت پر مبنی یہ رویہ آج کی دن تک آم ہے چنانچہ آج جس مذہبی گراہ کہ دیکھ لیجئے وہ اپنی بڑائی اور حق پرستی کے زوم میں گم ہوتا ہے اسی پر بس نہیں وہ ہر دوسری رائے رکھنے والے کو کافر مشرق بدعتی گمرہ اور مغرب کا ایجنٹ قرار دیتا ہے وہ بدگمانی کرتا ہے برے نام رکھتا ہے مخالفت میں جھوٹ دروگ ایسے لوگ اپنے پیروکاروں اور اپنے ضمیر کو یہی کہہ مطمئن کرتے ہیں کہ سامنے والا فرقہ اور فکر بہرحال غلط ہے اس لئے نہ ان کو جان سے مانا غلط ہے اور نہ ان کے خلاف بہتان اور جھوٹ کے تیر برسانا کوئی جرم ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کے نزدیک گمراہ کافر اور واجب القتل ہیں یہ رویہ نبیوں کی نہیں بلکہ شیطان کی مراز ہے جس نے اپنے تکبر کو خوبصورت الفاظ میں چھپانے کی کوشش کی تھی مگر وہ عالم الغیب کے سامنے موجود تھا اس لئے اللہ تعالی نے فوراً اس پر لانت کر دی نزول قرآن کے وقت یہی رویہ یہودیوں کا تھا ان پر بھی اللہ کی لانت ہو گئی آج مسلمانوں میں اسے بھی جو لوگ اس رویہ کو اختیار کریں گے ان کا انجام بھی خدا کی لانت کے سوا اور کچھ نہیں چاہے وہ خود کو کتنا ہی بڑا خادم دین قرار دیں چاہے اپنے پیروکاروں کی نظر میں وہ کتنے ہی بڑے عالم و فازل کی نہ ہو محرومی کی نعمت انسانوں کی دنیا میں محرومی سے بڑی کوئی آفت نہیں اور خدا کی دنیا میں محرومی سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ بات پڑھنے والوں کو شاید ایک مزاق لگے مگر بلا شبہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے انسانی دنیا میں محرومی کو کوئی پسند نہیں کرتا اس لیے کہ محرومی کا مطلب دکھ تکلیف مایوسی معذوری بدحالی اور دوسروں سے پیچھے رہ جانا ہوتا ہے تاہم ایک حقیقت ہے کہ محرومی اس دنیا میں آرزی اور مستقل اپنی اور دوسروں کی محرومی زندگی گویا کے محرومی کی داستان سے عبارت ہے لوگ مال سے طاقت سے صحت سے تحفظ سے اور متعدد دیگر چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جتنی خواہشات کر سکتا ہے اتنی ہی محرومی کی قسمیں گنوائی جا سکتی ہیں یہ محرومی انسانوں کو بدقسمتی لگتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہے تو اس محرومی کو دنیا کی عظیم ترین طاقت میں تبدیل کر لے دراصل اس دنیا میں انسان کو سب کچھ رب کی عطاہی سے ملتا دروازہ خدا تک براہ راست رسائی کا دروازہ ہے یہ پروردگار کے قرب کا دروازہ ہے یہ دروازہ بڑی سے بڑی عبادت انفاق حتیٰ کہ شہادت کے بعد بھی کھلوانا آسان نہیں اس لیے کہ ہر عمل کو احتساب کے خدای آپریشن سے گزرنا ہوگا جس میں نیت خلوص اور محرکات کو پرکھا جائے گا لیکن محروم آدمی صرف اپنی محرومی کی وجہ سے اس آپریشن سے نہیں گزارا جائے گا اس کی محرومی اور اس کا صبر ہر قربانی کا نیم البدل بن جائے گا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت کا پروانہ ہوگا اور نیمتیں دیتے وقت رحمت کے لا محدود پیمانے سے اسے دیا جائے گا محرومی خدا کی قربت کا راز ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں آسمان اور زمین کے خزانے اور ان کی بادشاہی ہے جس شخص نے سراز کو جان لیا اس کی محرومی اس کی عظیم ترین راحت بن جائے گی تالے کی چابی جانتے ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے یہ سوال پوچھ کر میں نے لمحے بھر کا توقف کیا اور غور سے اس نوجوان کے چہرے کو دیکھا جو اپنے مسائل اور پریشانیوں کی داستان سنا کر خاموش ہوا تھا اس کی آنکھوں اور چہرے کو بدستور پج مردہ دیکھ میں دوبارہ گویا ہوا امید اس دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے اور حوصلہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے یہ اگر تمہارے پاس ہے تو تم ہر کھوئی ہوئی چیز کو پاس سکتے ہو اس نوجوان کی آنکھوں میں اب سوال پیدا ہو رہا تھا وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور کہا مجھے معلوم ہے تم کیا کہوگے تم اپنے حالات کا دکھڑا روگے اپنے مسائل کی داستان سناوگے اور پھر پوچھوگے کہ ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے میرا یہ قیاس بلا وجہ نہیں تھا کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے میری ہر بات کے جواب میں وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا اس لئے میرے نزدیک اب ہیمرنگ کرنی ضروری تھی سنو اور غور سے سنو یہ ہماری نہیں خدا کی دنیا ہے اس دنیا میں ستاروں کی وسط سے لے کر خردمینی خلیے تک ہر لمحہ خرب و زندگیہ جنم لیتی ہیں وہ مردہ سے زندہ ہو جاتی ہیں خدا یہ سب کچھ اپنی تخلیقی صفت کو استعمال کر کرتا ہے اس نے تمہیں مجھے ہر انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اپنی تخلیقی صفت میں سے ایک حصہ ہم کو دیا ہے اس صفت کو استعمال کر کے ہم زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی شرک خیر اور مشکل کو آسانی میں بدل سکتے ہیں صرف سوچنے کا انداز تعمیری ہونا چاہیے یہ تعمیری انداز امید اور حوصلے سے جنم لیتا ہے اس کے بعد انسان بڑا ہو جاتا ہے اور مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے انسان ذہن کی ناقابل شکست تخلیقی صلاحیت کو استعمال کر کے ہر مسئلے کا ایک حل تلاش کر لیتا ہے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر مسکراہ ہٹائی جاتے وقت وہ کہنے لگا آپ نے میرا کوئی بنتالہ تو نہیں کھولا لیکن مجھے سمجھا دیا ہے کہ ہر بنتالے کی جابی امید کی دکان سے مل سکتی ہے یہی بہت ہے برستی بارش کا پیغام بارش کے قطرے آسمان کی بلندی سے زمین کی پستی پر مسلسل برس رہے تھے میں نے سوچا کہ یہ قطرے زمین پر آسمان کا کرز ہیں دیر نہ ہوگی کہ زمین یہ کرز ان درختوں کی شکل میں لٹا دے گی جو زمین کی تہ سے نکلتے ہیں اور آسمان کی طرف نگاہیں جمائے بلند ہوتے رہتے ہیں پھر میری نگاہ اس قرض پر پڑی جو پہلے ہی چکا دیا گیا تھا ان خوش نمان درختوں کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ بارش نبتات اگاتی ہے مگر وہ ان کو بدل نہیں سکتی پھل والے درخت پھل ہی دیں گے اور کانٹوں والے پودے کانٹے ہی اگائیں گے اس لیے کہ بارش وہی اگاتی ہے جو بیج میں ہوتا ہے بیج ہی کانٹا ہے اور بیج ہی پھول یہی حال ایمان و اخلاق کی دعوت کا ہے کہ بارش کی طرح انسان پر برستی ہے کچھ وجود بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں بارش سے پہلے بھی سہرہ اور بارش کے بعد بھی بنجر مگر بہت سے انسان اس برسات کا قرض اتار دیتے ہیں اس دعوت کو قبول کر پکار پر لبیق کہہ کر مگر اس کے بعد بھی بعض شخصیتوں سے خرابی نہیں جاتی ان کے وجود پر اخلاق کے پھل نہیں اکتے بد اخلاقی کے کانٹے نکلتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا مسئلہ دعوت کی بارش کا نہیں شعور کی زمین کا نہیں مسئلہ شخصیت کے بیج کا ہے بیج اگر پیدا ہی شخصی کمزوریوں اور کردار کی خامیوں کے ساتھ ہوا ہے تو شعوری طور پر قبول ایمان کے بعد بھی اس پر اخلاق کے پھل پھول پیدا نہیں ہو سکتے جس شخص کی زندگی بد انتظامی کا نمونہ ہو وہ کسی جگہ وقت پر پہنچنے کا وعدہ کیسے نبھائے گا جس کی زندگی بے تدال جذباتیت سے عبارت ہو وہ غصے پر کیسے کابو پائے گا جس کا خمیر جلد بازی سے اٹھا ہو وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کرے گا اخلاق کو دعوت بنانا کافی نہیں اسے شخصیت بنانا ہوگا علم کی اصلاح کافی نہیں کردار کی اصلاح بھی ضروری ہے برستی بارش اپنی رمجم میں مجھے یہ پیغام دے گئی فسلنے والے غالباً فٹ پات پر کوئی چکنی چیز یا کیلے کا چھلکہ کسی غیر ذمہ دار شخص نے پھینک رکھا تھا اس لیے جیسے ہی نوجوان نے اس پر قدم رکھا وہ لڑ کھڑا گیا اور فسل کر گر گیا لمحے بھر کیلئے وہ ہواس باختا ہوا اور پھر کپڑے چھاڑتا جسم سہلاتا کھڑا ہو گیا اس منظر کو دیکھ کر کچھ لوگ نوجوان کو سہارا دینے کیلئے آنگے بڑھے کچھ نے تاثیف کا اظہار کیا اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے میرے موسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل کی وہ دعا نکلی جس کے ایک حصے کا مفہوم اس طرح ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں فسل جاؤں یا کسی اور کے فسلنے کا باعث بنوں اس دعا میں جس فسلنے کا ذکر ہے وہ یقینا اس نوجوان کا فسلنہ نہیں تھا یہ تو میرا ایک فوری رد عمل تھا لیکن جس فسلنے کا اس دعا میں ذکر ہے وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتا یہ فسلنہ سرات مستقیم سے فسلنہ ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان شارع زندگی پر سیدھا جا رہا ہو اور انسان بات کر رہا ہو بازار سے گزر رہا ہو یا کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہو ان تمام مواقع پر کوئی باطل عمل کوئی حق تلفی کوئی فہش منظر ظلم و نائنصافی کا کوئی موقع مفاد اور خواہش کا کوئی لمحہ ہٹس و لالج کا کوئی امکان کیلے کے ایک چھلکے کی طرح چکنائی اور فسلن کی طرح کی چڑ اور پانی کی طرح اس کے راستے میں آتا ہے اور انسان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں وہ ڈگمگاتا ہے اور گر پڑتا ہے مگر یہ وہ مقام ہے جہاں اصل فرق شروع ہوتا ہے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گرنے کے بعد فورا اٹھ جائیں لڑکھڑانے کے بعد فورا سنبھل جائیں فسلنے کے بعد فورا کھڑے ہو جائیں انسانوں کے اکثریت اس فسلنے کو انجوائی کرتی ہے ان کا پاؤں جب کیلے کے کسی چھلکے پر پڑتا ہے تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر ان کا ایمان ان کی فطرت اور ان کی عقل سلیم انہیں بتا دیتی ہے کہ ہشیار ہو جاؤ مگر اس آواز کو نظرانداز کر کے خوشی خوشی فسلنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے وجود کو کوئی چوٹ نہیں لگتی بلکہ مزہ آتا ہے نفس کو خوشی ہوتی ہے اندر کے ہیوان کو تسکین ملتی ہے زخمی اگر ہوتا ہے تو ایمان ہوتا ہے اخلاقی وجود ہوتا ہے ظاہر ہے اس چوٹ کا جتنا کچھ درد ہے اور بلا شبہ بہت شدید درد ہے وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا اور جب ہوگا تو انسان سر پکڑ کر روئے کیچڑ کے پاس سے گزرتے ہیں تاکہ فسلنے کا کوئی موقع مل جائے وہ ٹی وی کے چینل بدلتے ہیں گرلز کالیج اور بازاروں کے چکر کٹتے ہیں دفتروں میں کسی ضرورت مند سے رشوت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں دکانوں میں بیٹھ کر اپنی چرب زبانی سے فریب کے جاتے ہیں یہ سرکشی ہے یہ وہ جرم ہے جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی جہنم کی آگ اصل میں ایسے ہی لوگوں کے لئے بھڑکائی جا رہی ہے مگر جو شخص پہلی دفعہ پھسلنے کے بعد اٹھ جاتا ہے وہ گرنے والوں میں سے نہیں ہیں کیونکہ اس راہ میں وہ بھی نہیں گرا جو گرا پھر سنبھل گیا اٹھنے کا یہ رویہ سنبھلنے کی عادت لوٹانے کا یہ راستہ توبہ کا یہ طریقہ جنتیوں کا طریقہ ہوتا ہے یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی خواہش لذت مفاد اور ضرورت کی مکمل تسکین کے لئے قیامت نماز اور خدا کی یاد نماز اسلام کا سب سے زیادہ مطلوب اور بنیادی فریضہ ہے اسی لئے اس کی طرف اکثر توجہ دلائی جاتی ہے چنانچہ ہر وہ شخص جو دین کی طرف راغب ہوتا ہے نماز کی پابندی سے اپنی دینداری کا آغاز کرتا ہے اس طرح معاشرے میں نمازیوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے مسجدیں آباد ہو رہی ہیں ازان و اقامت کی آوازوں سے فضا معمور ہے مگر اس کے باوجود فرد اور معاشرے میں جو تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز کی جتنی کچھ اہمیت اور پابندی ہے وہ اس کے ظاہر کے لحاظ سے ہے ہمارے ہاں نمازی وہ ہے جس کے روزمرہ کے معمولات میں نماز ادا کرنے اور مسجد جانے کی مصروفیت بھی شامل ہے بلا شبہ یہ این مطلوب ہے لیکن درحقیقت یہ نماز کا نقطہ آغاز ہے اس فریضے کی صحیح تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب نماز قرآن کے الفاظ میں اس طرح سرانداز ہو کہ خدا کی ہستی اس کے خیالات پر چھا جائے اور انسان خدا سے رابطے میں آ جائے مگر دوران نماز اکثر ہمارے ذہن میں دوسرے خیالات کا غلبہ رہتا ہے چنانچہ ہماری نماز ہمارے اندر مطلوبہ اور صاف پیدا نہیں کر پاتی ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی چھوٹ بولتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتے ہیں خدا کے بندوں کے حقوق پامال کرتے ہیں انسانوں کی تحقیر کرتے ہیں غرض وہ سب کچھ جو ایک غیر نمازی کر سکتا ہے ہمارے معاشرے کا نمازی بھی کرتا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ نماز کے داخلی پہلو یعنی خدا کی یاد کو پوری طرح سے اجاگر کیا جائے تاکہ لوگوں میں اس کی اہمیت کا احساس اور حصول کی خواہش پیدا ہو خدا کی یاد کے حوالے سے نماز میں دو چیزیں نمائی نظر آتی ہیں اول خدا کی بڑائی دوسرے خدا کی پاکی کا بیان اللہ اکبر اور سبحان اللہ نماز میں سب سے زیادہ دوہرائی جانے والے الفاظ ہی نہیں ہیں بلکہ دو ایسی بنیادی حقیقتوں کا بیان ہے جن کا صحیح ادراک انسانی نفسیات اور نتیجتن اس کے عمل کو یک سر بدل دیتا ہے پہلے اللہ اکبر کو لیجئے یہ کلمہ انسان کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس کا رب ایک بہت بڑی ہستی ہے اس سے بڑی ہستی ہے سب سے بڑی ہستی ہے انسان جو فطری طور پر کسی بڑے کی پکڑ سے ڈرتا ہے جب خدا کا یہ تعرف بار بار حاصل کرتا ہے تو پہلے دورانے نماز ذہن کی دنیا میں وہ خدا کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر نماز سے باہر عمل کی دنیا میں بھی اس کے سامنے سر چھکائے رکھتا ہے جب کوئی ایسا لمحہ اس کے سامنے آتا ہے جس میں وہ طاقتور ہوتا ہے کہ ظلم کرے آزاد ہوتا ہے کہ نافرمانی کرے با نماز والا بڑا خدا اسے یاد آجاتا ہے پھر وہ طاقتور آزاد اور با اختیار انسان چھوٹا ہو جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ وہ اس بڑے خدا سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا پھر مجمع تو در کنار تنہائی میں بھی گناہ نہیں ہوتا ظاہر میں تو کجاب باطن وہ دین کی حدیں توڑتا ہے نہ فطرت کی نماز کے ہر رکن کے ساتھ اللہ وقبہ کی یاد دہانی انسان کو پابند کر دیتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بڑائی کو مانے اور اس کے تقاضے کو پورا کرے تقبیر کے ساتھ نماز کی دوسری یاد دہانی تسبیح سے ہے تسبیح کیا ہے اس بات کا اعتراف ہے کہ خدا بے عیب ہے ہر کمی ہر غلطی سے پاک ہے ہر تشبیح ہر تمثیل سے منظہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی عالی اور عظیم حسدی کو ہونا چاہیے انسان نماز کا آغاز اس حقیقت کے اقرار سے کرتا ہے رکوع میں اس بات کو مان کر چھک جاتا ہے اور سجدے میں اس حقیقت کے اعتراف میں اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے خدا کے سبحان ہونے کو جاننا کوئی معمولی بات نہیں اس حقیقت کو جانے بغیر ایک طرف انسان خدا سے وہ کچھ منصوب کرتا ہے جو اسے شرک و الہاد تک مہجا دیتا ہے تو دوسری طرف بندے اور رب کے درمیان جو اعتماد و محبت کا تعلق ہونا چاہیے اور جو در حقیقت روح کی غزہ ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا انسان ایک ظاہر پرست مخلوق ہے وہ خالق جو مجسم نہیں اسے کہیں زیادہ اپنے جذبہ عبودیت کی تسکین کے لیے اسے وہ مخلوق پسند آتی ہے جسے وہ دیکھ سکے چھو سکے اور جو اس کے احاطہ خیال میں آسکے چنانچہ انسان مخلوق کا ایک پیکر لیتا ہے اس پہ خدا کی صفات ڈالتا ہے پھر کبھی خدا سے اس کا نصب ملاتا ہے کبھی اسے خدا کا مقرب ٹھہراتا ہے پھر نمازی نماز پڑھتا ہے رب کی تسبیح کرتا ہے مگر اس کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے اس کے لیے روتا ہے اس کے حضور میں نظریں پیش کرتا ہے اور اسے دعائیں مانگتا ہے اس کے بعد غیرتمن خدا اپنے حصے کی عبادت بھی اپنے شریک کو دے دیتا ہے اس حقیقت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان بے حد حساس واقع ہوا ہے پھر وہ ایک ایسی دنیا کا باسی ہے جہاں ظلم عام ہے یہاں اکثر وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے یہاں روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ایک حساس انسان کو ترپا دیتے ہیں وہ کمزوروں کو مظلوم اچھوں کو دکھی اور بے قصوروں کو پریشان دیکھتا ہے ایسے میں اگر خدا سبحان اس کے ذہن میں پورے طور پر زندہ نہ ہو تو وہ ایسے بے حس خدا کا منگر ہو جاتا ہے وہ اس خدا سے بے نیاز اگر معصوموں پر زلزلے سیلاب موت معذوری اور پریشانی بھیجنے کے لئے خوب حرکت میں آتا ہے حتیٰ کہ اپنے نام لیواؤں کو بدترین حالات میں بھی تنہا چھوڑ دیتا ہے یہ تسبیح کا عمل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نہ بے بس ہے نہ بے حس نہ وہ ریایہ سے بے پروا بادشاہ ہے نہ ثبوت و گواہی کے لئے محتاج قانون وہ تو پاک ہے عظیم ہے آلہ ہے اس دن کا منتظر جو بہت جلد آنے والا ہے جس دن ہر سرکش اور ظالم کا ٹھکانہ جہنم اور ہر نیکو کار کا مقام جنت کی عبدی نعمتیں ہوں گی چنانچہ تسبیح انسان کو شرک الہاد مایوسی اور بے عملی سے بچاتی اور مشکل ترین حالات میں بھی اس کو خدا کے آگے چھکائے رکھتی ہے اس طرح نماز کے یہ داخلی پہلو یعنی تکبیر و تسبیح متقی باعمل حوصل مند اور صاحب ایمان انسان کو جنم دیتے ہیں وہ انسان ایک دن کا روزہ رمضان کا ہماری پوری زندگی سے کیا تعلق ہے اس حقیقت کو ایک عارف نے کمال خوبصورتی سے اس طرح بیان کیا ہے ہم اس دنیا میں ایک دن کے لئے آئے ہیں اور اس دن ہم نے روزہ رکھ لیا ہے انسان اس دنیا میں جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ خود کو نعمتوں کی سمندر میں گرا ہوا پاتا ہے اسے بھوک میں کھانا پیاس میں پانی نیند کے لئے پرسکون رات کام کے لئے روشن دن جینے کے لئے رشتوں کا تعلق اور رہنے کے لئے کررہ عرض جیسا آرام دیکھ گھر ہی نہیں دیا گیا بلکہ اور قوت شامہ کو موتر کر کے روح تک اتر جانے والی خوشبوں کی مہک بھی عطا کی گئی ہیں نعمتوں کی یہ حسین دنیا اسے بتاتی ہے کہ اس کا ایک خالق اور مالک ہے جس کی مہربانیوں کے اطراف میں اسے سراپا شکر اور سراپا اطاعت بن جانا چاہیے اسے رب کی نافرمانی کے ہر راستے سے رک جانا چاہیے مگر اس کی خواہشات ضروریات انسانی کمزوریاں اور حیوانی جذبات اکثر اسے اطاعت کے سیدھے راستے سے ہٹا کر نافرمانی کی پکٹنڈیو پر لے جاتے ہیں جن پر چلنے سے صرف جہنم کی منزل سامنے آتی ہے ایسے میں رمضان کا روزہ اسے یاد دلاتا ہے کہ اسے کیسی عالی نعمتیں دی گئی ہیں اور ان کے جواب میں اسے نافرمانی کے ہر کام سے رکھ کر عمر روان کے بس ایک ہی دن کا تو روزہ رکھنا ہے جس دن کے بعد حیات جاویدان کا وہ دور آئے گا جب ہر پابندی اٹھا لی جائے گی اور ہر سختی آسان کر دی جائے گی یہی رمضان کی مشکت کا حاصل ہے زکاة اور نظر ہمارے ہاں زکاة کو ایک بہت اہم عبادت کے طور پر ادا کیا جاتا ہے بہت سے لوگ جو نماز نہیں بھی پڑھتے زکاة بڑی پابندی سے دیتے ہیں تاہم ہمارے ہاں لوگ زکاة کو غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ زکاة اصل میں کیا ہے اور کیوں ادا کی جاتی ہے ہمارے ہاں چونکہ زکاة کی ادائیگی کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کر لیا گیا ہے اس لیے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر زکاة کی حقیقت سے متعلق لوگوں کی کچھ رہنمائی کر دی جائے زکاة اپنی حقیقت کے اعتبار سے نظر ہے نظر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا ایک حصہ اپنے معبود کو رازی کرنے کے لیے بطور نظرانہ اس کے حضور پیش کر رہا ہے قدیم زمانے میں جب شرک کا غلبہ تھا تو لوگ مندروں اور معبدوں میں جا کر اپنا مال مختلف شکلوں میں پتو کی بھینت چڑھاتے تھے اور پھر یہ مال معبد کے خدام وہاں آنے والے ظاہرین کی ضروریات پر خرچ کرتے اسلام نے صورتحال کو تبدیل کیا خدا کے حضور نظر کو زکاة کی مستقل عبادت کی شکل دے کر اسے نظم اجتماعی غریبوں کی مدد اور ضرورت مندوں کے لئے خاص کر دیا تاہم اس کے پیچھے جو روح اور جذبہ ہے وہ اسی طرح باقی ہے آج بھی جب کوئی شخص زکاة ادا کرتا ہے تو وہ کسی انسان کو کچھ نہیں دے رہا ہوتا بلکہ اپنا سر اور دل جھکا کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر لہجے میں آجزی اور پستی پیدا کر در اس اللہ تعالی کو پیش کرتا ہے البتہ جو شخص سر اٹھا کر احسان جتلا کر دبنگ لہجے کے ساتھ انسانوں کو زکاة دینے کی کوشش کرتا ہے اس کا مال تو خرچ ہو جاتا ہے مگر پروردگار عالم کی بارگاہ سے ایسی شخص کو سند قبولیت نہیں ملتی اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی گردن اس قابل نہیں کہ بلند ہو کر شرف قبولیت حاصل کر سکی اس کے حضور صرف آجزی اور پستی قبول ہوتی ہے رکع دینے اور انفاق کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسانوں کو دے رہے ہیں تو بلا شبہ سر اٹھا کر دے لیکن مال اگر رب کی نظر کر رہے ہیں تو سر جھکا ہوا رکھیں یہی درے قبولیت کا راستہ ہے شاک ایبزاربر گاڑی سپیڈ بریکر تک پہنچ گئی مگر اس کی رفتار کم نہ ہوئی مجھے اور ہر دیکھنے والے کو یہ یقین تھا کہ گاڑی سپیڈ بریکر سے گزرے گی اور اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک زوردار مگر اس طرح کہ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کسی جھٹکے کا احساس نہیں ہوا یہ مرسیڈیز گاڑی کے شاک ایبزاربر کا کمال تھا یہ مشاہدہ مجھے بہت عرصے قابل ہوا جب سپیڈ بریکر کی وبا نئی نئی عام ہوئی تھی اس سے پہلے میں سپیڈ معلوم ہوا کہ یہ کام شاک ایبزاربر بھی کر سکتے ہیں زندگی میں پیش آنے والے مسائل سپیڈ بریکر کی طرح ہوتے ہیں یہ انسان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں یہ شہرائے زندگی پر انسان کی رفتار توڑ دیتے ہیں ترقی اور کامیابی کی طرف اس کا سفر آہستہ کر ختم نہیں کیا جا سکتے یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے لیکن اس روز مجھے معلوم ہوا کہ ان مسائل کو حل کرنے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنی شخصیت میں مرسیڈیز گاڑی جیسے شوق ایبزاربر لگا دے انسان اپنے اندر صبر اور برداشت جیسی صفات پیدا کرے وہ مشکل حالات میں چھپے آسانی کے پہلوں کو تلاش کرے وہ موجودہ مشکلات کے بعد قدرت کے قانون کے تحت لازم آنے والی راحتوں پر نظر رکھے وہ امید اور حوصلے کی شما کو نیہا خانہ دل میں کبھی بجھنے نہ دے یہی وہ خدا کی دنیا میں جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اسے اپنے حکمت اور تدبیر سے ختم کرنا چاہیے جو حل نہیں ہو سکتا اسے شوق ابزوربر کے حوالے کر دینا چاہیے یہ ہر مسئلے کی کنجی ہے قیامت کا قانون نجات اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی جس بنیادی اصول پر گزرتی ہے وہ ہر قسم کے شر ضرر اور برائی سے بچنے کا اصول ہے ان چیزوں سے محفوظ رہ کر غم علم درد تکلیف اور خوف و حضن سے آفیت پانا ہی انسان کی پہلی ترجی ہوتا ہے اس کے بعد ہی انسان کی لطیف احساسات انگڑائی لے کر بیدار ہوتے اس کے دل میں خواہشات کی کلیاں چٹکتی شبستان وجود میں جذبات کے شولے بھڑکتے تصورات کے افق پر امید کے تارے چمکتے اور خواب و خیال کی وادیوں میں آرزووں کے محل تعمیر ہوتے ہیں یہ بات اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد دوسری حقیقت یہ ہے کس دنیا میں انسان شر اور ضرر سے پانچ ضرائع کو اختیار کر کے بچ سکتا ہے پہلا یہ کہ انسان اپنی ذاتی محنت کوشش صلاحیت اور اسرور و سوخ کو استعمال کر اپنی ضروریات کو پورا کرے اپنے مسائل کو حل کرے اور زندگی سے تکلیف دے چیزوں کو دور کرے اس کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنی بھوک پیاس کو دور کرتے اپنے سطر کو ڈھاپتے اور بیماری میں علاج کراتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ذمہ داری لے لے اس کی ضروریات کو پورا کرے اور مسائب زمانہ سے اس کی حفاظت کرے والدین اولاد کی لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کی ایک نمائی مثال ہے مگر یہ زیادہ تر خونی اور قریبی رشتوں ہی میں ہوتا ہے تیسرا یہ کہ انسان کے پاس مال اتنی وافر مقدار میں ہو کہ روز مرہ زندگی کے معمولات اور ان سے ہٹ کر جب کبھی کوئی چوری وغیرہ کی صورت میں ان کے نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے چوتھا یہ کہ انسان کے تعلقات ایسے لوگوں سے ہوں جو صاحب اثر اور رسوخ ہوں ان لوگوں کی سفارش سے آدمی بہت سے مسائل سے بچ سکتا اور بہت سی مشکلات سے نکل جاتا ہے پانچ یہ کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے دوسرے انسان کے کام آئے اور اس کی مدد کرے انسانوں کی مدد بھی وہ ذریعہ ہے جو لوگوں کو بہت سی مشکلات سے نکال دیتی ہے یہ وہ پانچ ذرائیں ہیں جن کی بنا پر انسان اس دنیا میں اپنی تمام پریشانیوں سے نجات حاصل حنایت ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں اور کتابوں کی وساطت سے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس دن کے تمام مسائب اور علام سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ لے کر وہاں پہنچے یہ وہی چیز ہے جسے ہم نے مندلجہ والا نکات میں سے کو چھوڑ کر شر اور ضرر سے بچنے کے باقی چار ذرائع ختم کر دیے جائیں گے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے اس میں انگنت مقامات پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے ہم مثال کے طور پر صرف سورہ بقرہ کے دو مقامات کو بیان کریں گے جن میں کم و بیش ایک ہی الفاظ میں یہ بات بیان کی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے کوئی معافظہ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ اس کوئی معافظہ قبول ہوگا نہ اس کو کوئی شفاعت نفع پہنچائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد ہی کی جا سکے گی سورة البقرہ آیت ایک سو تئیس یہ آیات نہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ شر اور ضرر سے بچنے کے آخری چار ضرائع اس روز ختم ہو جائیں گے بلکہ کچھ اور اہم باتیں ایسی ہیں جو آیات میں الفاظ کی تبدیلی اور ان کی تقدیم و تاخیر سے واضح ہوتی ہیں ایک یہ کہ دنیا میں بعض لوگ مال پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور بعض لوگ سفارش اور تعلقات پر اسی طرح زندگی میں بعض مواقع پر مال زیادہ کام آتا ہے اور بعض جگہ تعلقات اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سفارش کی نفی پہلے کر کے اور دوسرے مقام پر مالی تاوان اور فدیہ کی عدم قبولیت کا ذکر پہلے کر کے یہ واضح کر دیا کہ اس روز نہ مال کام آئے گا نہ کسی کی سفارش جو پہلے کے بھروسے پر بیٹھے ہیں وہ بھی برباد ہوں گے اسی طرح مال کے دو پہلو ہوتے ہیں بعض اوقات انسان رشوت پیش کر کے خود کو چھڑانا چاہتا ہے اور بعض اوقات انسان پر جرمانہ آئیت کر دیا جاتا ہے جو اسے بہرحال دینا ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ ان دونوں مراحل سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مال قبول نہ کرنے اور دوسری جگہ مال نہ لیے جانے کے الفاظ استعمال کر کے ان دونوں پہلووں سے بھی انسان کو مایوس کر دیا ہے تیسری بات سفارش کے پس منظر میں یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن قانون نجات میں سفارش کا سرے سے کوئی کردار ہی نہیں سفارش یا تو انسان خود ڈھونڈتا ہے یا پھر کوئی دوسرا انسان ترس کھا کر سفارش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی لی تو کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی دوسرے مقام پر یہ واضح کر دیا کہ اس روز عدل میں سفارش سرے سے کوئی منفعت بخش چیز ہی نہیں جو اس پر بھروسہ کرے گا نقصان اٹھائے گا قیامت کے دن کا جو نقشہ قرآن پاک میں ہمارے سامنے آتا ہے اس کے مطابق یہ سخت مسئیبت کا ایک انتہائی تکلیف دے اور طویل دن ہوگا موجودہ دنیا کی تمام تکلیف کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی اس دن کی شدت کے مقابلے میں بہت کم ہیں ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ہر شخص جان لے کہ اس دن کے شر اور ضرر سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح ہے جس انسان نے اس کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی یہی ختم نہ ہونے والی دنیا کے پہلے روز عدل یعنی روز قیامت کا قانون نجات ہے خوشی کا راز میرے دفتر کے راستے میں بہت سی نرسریان آتی ہیں ان کا مشاہدہ کرنا ہمیشہ میرے لیے قلب و نظر کی راحت کا سامان رہا ہے ان کے رنگ برنگے پھول خوشنما پودے سرسبز و شاداب درخت راستے سے گزرنے والے ہر شخص کو ایک خوشگوار ذہنی کیفیت سے روشناس کراتے ہیں اس راستے میں ایک ٹریفک سگنل بھی آتا ہے اس سگنل پر جب کبھی میں رکھتا ہوں تو اپنی ساری توجہ پھولوں اور سبزے کی اس خوشنما دنیا کی طرف مرکوز کر لیتا ہوں یہ توجہ اور ارتقاظ مجھے ایک اور حقیقت سے آشنا کرتا ہے وہ یہ کہ اس خوشنما منظر میں بہت سی ناغوار حقیقتیں موجود ہیں پھولوں کے درمیان کیڑے کانٹے بھی ہوتے ہیں پھول پودوں کے رنگ و خشبو کے ساتھ خاد کی غلازت بھی ہوتی ہے درختوں کی بلندی پر جو سرسبز شاخیں چھولتی ہیں وہ ایک نسبتاً بد نما اور بد رم تنے کے سہارے پر بلند ہوتی ہیں یہ اور ان جیسے بہت سے ناغوزیر حقائق اس دلکش دنیا کا لازمی حصہ ہیں یہ حقائق ہمیں خدا کی دنیا کے قانون سے روشناز کراتے ہیں وہ یہ کہ اس دنیا کو اللہ تعالی جس اصول پر تخلیق کیا ہے وہ آزمائش کا اصول ہے اس لئے یہاں خسن کے ساتھ بدصورتی خوشبو کے ساتھ بدبو اور پھول کے ساتھ کیڑے کانٹے سب ہوتے ہیں اسی طرح دنیا میں خوشی کے ساتھ غم آسانی کے ساتھ مشکل راحت کے ساتھ زہمت اور امید کے ساتھ مایوسی ہمیشہ موجود ہوتے ہیں لیکن جس طرح پھولوں کی دنیا میں منفی حقائق کو قبول کر کے ہی رنگ و خشبو اور خسن و سبزے کی بہار کا لطف اٹھایا جاتا ہے اسی طرح زندگی کی تل حقیقتوں پر قرنے کی بجائے انہیں حوصلے سے قبول کرنے سے ہی انسان دنیا کی نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے خدا کی دنیا میں خوشگوار حالات کے ساتھ ہمیشہ منفی حالات پائی جائیں گے خوشی کا راز یہ ہے کہ اپنی نظر ہمیشہ اچھی چیزوں کی طرف رکھی جائے جو بدلا جا سکے اسے بدلنے کی کوشش کرنے کے بعد ہر ناگوار چیز کو نظر انداز کر دیا جائے یہی اس دنیا میں حقیقی خوشی کا راز ہے عید کا دن عید خوشیوں کا دن ہے یہ بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھانے کے بعد بے روک ٹوک کھانے پینے کا دن ہے یہ مہینہ بھر رمضان کی مشکت جھیلنے کے بعد ایام عید کی تفریح راحت اور سرور کا نام ہے یہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ رب سے جڑے رہنے کے بعد دوبارہ انسانوں کی طرف لوٹنے اور ان سے ملنے ملانے کا دن ہے عید کے دن کی یہ حیثیت سب لوگ جانتے ہیں مگر عید کے دن کی ایک اور حیثیت بھی ہے جسے کم ہی لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ عید کا دن اہل ایمان کیلئے جنت میں داخلے کرے ہرسل اور یاد دہانی کا دن ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امتحان کیلئے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کو یہاں اچھے برے حالات سے آزماتے ہیں اپنے بندوں سے ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کے سرد و گرم اور زمانے کے خیر و شر سے بے نیاز ہو کر خدا پرستی کے رویے پر قائم رہیں لوگ جھوٹ بولیں لیکن وہ سچ پر قائم رہیں لوگ بادے توڑیں مگر وہ افائے اہد کس زندگی بنا کر جئے لوگ رزق کے حرام کو اپنے دسترخان کی زینت بنائیں مگر وہ حصول رزق کے حلال کو اپنا نسپلین بنائیں لوگ غفلت کی زندگی گزاریں مگر وہ اطاعت کے راستے پر گامزن رہیں یہ اور ان جیسے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں یہ روزے کی بھوک پیاس برداشت کرنے جیسا مشکل عمل ہے مگر جو لوگ ساٹھ ستر برس کی مختصر عمر میں یہ کر گئے انہیں ہمیشہ کے لیے نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہاں ہر چیز بلا روک ٹوک انہیں ملتی رہے گی جس دن یہ ہوگا وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا عید کا دن اسی آنے والے دن کی یاد دہانی ہے جب رکنے ٹھہنے صبر کرنے کے سارے مطالبات ختم کر کے اہل ایمان پر ختم نہ ہونے والی خوشیوں کی دروازے کھول دیے جائیں گے خزانے کا سامپ کہانیوں میں ایک مشہور کہانی اس خزانے سے مطالق بیان کی جاتی ہے جس پر ایک ناغ پہرہ دیتا ہے یہ ناغ کسی شخص کو اس خزانے تک پہنچنے نہیں دیتا کہانیوں ہی سے خزانے کے سامپ کی مثال ہماری زبان میں عام ہو گئی ہے اور یہ اس شخص یا ان لوگوں کیلئے استعمال ہوتی ہے جو کسی مفید شہ سے خود استفادہ کرتے ہیں نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں دین اسلام بلا شبہ ایک خزانہ ہے یہ خزانہ آج کل اقائد ایمانیات اور آمال کی شکل میں ہے مگر بہت جلد یہ آخرت کی عبدی دنیا میں مادی شکل میں ڈھل جائے گا یہ فردوس کی اس بادشاہی میں بدل جائے گا جہاں انسان کو ہر دکھ اور تکلیف سے بچا کر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور راحتوں کی پر آسائش دنیا میں بسا دیا جائے گا ختم نبوت سے قبل اس خزانے کی طرف لوگوں کو بلانے کی ذمہ داری خدا کے پیغمبروں کی تھی اس کے بعد یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ڈال دی گئی جو نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئے مگر آج کے مسلمان دوسرے تک دین پہنچانے کی ذمہ داری سے بلکل غافل ہیں ایک طبیل عرصے سے یہ انہی لوگوں سے بدترین نفرت کا شکار ہیں جن تک ان کو خزانے کی اطلاع پہنچانی ہے مسلمان اس کا سبب دوسروں کا ظلم بیان کرتے ہیں مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے قبل تاتاریوں نے مسلمانوں پر کہیں زیادہ ظلم کیا تھا لیکن اس دور کے مسلمانوں نے اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے کتا ہی نہیں کی تاتاریوں تک اسلام پہنچایا انہیں مسلمان کیا اور نتیجتاً مزید چھ سو برس دنیا پر حکمرانی کی مگر آج کے مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے وہ بن بیٹھے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ہے مسلمانوں کی دعوتی غفلت دنیا میں ان کی ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ہے جس دن انہوں نے دعوت دین کا کام شروع کر دیا ان کے اروج کا زمانہ شروع ہو جائے گا پریشانی اور خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک صلاحیت ماضی کے گزرے ہوئے اور مستقبل میں ممکنہ طور پر ہونے والے واقعات کو اپنے تصور میں لاکر دیکھ لینا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت اس لیے دی ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر سکے مگر بیشتر انسان اپنے اس وصف کو ماضی اور نفسیاتی عوارز میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ عام طور پر دو قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں ایک وہ جن میں وہ کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے مثلا مہنگائی بد امنی وغیرہ کے بارے میں سوچ کر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں حالانکہ نہ مہنگائی کو دور کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات ہے اور نہ آمن و آمان قائم کرنا اس لیے اس بارے میں بریشان ہونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس کے بجائے انسان کو اپنی سوچ کا دائرہ ان جگہوں تک محدود کر لینا چاہیے جہاں وہ کچھ کر سکتا ہے جیسے آمدنی کیسے بڑھائی جائے وغیرہ مسائل کی دوسری قسم وہ ہے جن کے کر سکتا ہے ایسے معاملات میں سوچنے تاخیر کرنے اور پریشان ہونے سے کام نہیں چلتا مثلا کسی بیماری کی آغاز میں مناسب علاج کروا کر انسان بہت بڑے مسئلے سے بچ سکتا ہے مگر لوگ ان میں سستی کر کے معاملات خراب کر دیتے ہیں مسائل کے بارے میں پریشان ہونا ان کا حل نہیں بلکہ مسائل کے فہرست میں ایک اور مسئلے کا اضافہ کرنا ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں کچھ کیا جا سکتا ہو وہاں فوری عمل کیا جائے اور باقی چیزوں میں معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیا جائے یہی خوشغوار زندگی کا راز ہے بہت ٹینشن ہے اس ٹینشن میں زندگی بڑی مشکل ہو چکی ہے بھائی بہت ٹینشن ہے یہ اس گفتگو کا خلاصہ تھا جسے میں پچھلے نصف گھنٹے سے سن رہا تھا میں نے گفتگو میں اس لئے مداخلت نہیں کی کہ باتیں ساری ٹھیک تھی مہنگائی بد امنی سیاسی ادم مستحقام اور بے یقینی ملکی سالمیت پر لہرات خطرات کے سائے روپے کی گرتی قیمت سٹاک ایکسچینج کی بگڑتی صورتحال وقلہ تحریک اور امریکی کارروائیاں وغیرہ ان کا رونا اگر کوئی شخص روتا ہے تو اس کی تردید کرنے سے کیا حاصل مگر اب میری باری تھی میں نے ارز کیا کہ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر آپ کی ٹینشن بھی بجا لیکن میرے چند سوالات کا جواب دیجئے مانا مہنگائی بہت ہے مگر کیا آپ پر فاقے آئے ہیں بد امنی سے بھی انکار نہیں مگر کیا آپ کی جان اور آزا کو کوئی نقصان پہنچا ہے ملکی معاشی صورتحال نازک ہے مگر آپ کا کاروبار بہرحال بن نہیں ہوا اور ملکی سالمیت کے مطالق پریشان کیوں ہوتے ہیں جو قوم اپنا نصف دھڑ گمان کر بھی اقوام عالم میں سر بلند رہی اسے آئندہ بھی کوئی فیصلہ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا جب یہ حقائق ہیں تو پھر ٹینشن کیسی پھر سوچئے کہ ان سارے حالات کے باوجود اب کتنی نعمتوں میں جی رہے ہیں زندگی اور صحت کی نعمت آزا اور قواہ کی نعمت اولاد اور گھر کی نعمت عزت اور آفیت کی نعمت اور ان جیسی نجانے کتنی نعمتیں ان نعمتوں کی اگر میں تفصیل شروع کر دوں تو صبح سے شام اور شام سے رات ہو جائے گی مگر ان نعمتوں کی تفصیل ختم نہ ہوگی اور نعمتیں بھی ایسی کہ ایک ایک کے پیچھے آپ دنیا دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے خدا نخواستہ آپ کے بیٹے کی جان کو کوئی خطرہ گے آپ کی آبرو پر کوئی داغ لگنے لگے تو اسے مٹانے کے لئے آپ اپنا سب کچھ قربان نہیں کر دیں گے پھر یہ نعمتیں تنہا آپ ہی پر نہیں ہیں پوری قوم کو امن و آفیت دی گئی ہے ابھی پچھلے دنوں چین میں زلزلہ آیا اور لاکھ لوگ مر گئے برما میں طفان آیا بستیوں کی بستیاں برباد ہو گئیں پڑوسی ملک افغانستان میں جنگو جدل کے نتیجے میں پورا ملک کھندر بن گیا لاکھوں لوگ مر گئے مگر آپ کے ہاں خیر ہے وبائیں نہیں پھوٹیں قہت نہیں پڑا سیلاب نہیں آیا پھر تاریخ اٹھائیں اور اس کے صفات پڑھیں کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے خود آپ کی قریبی تاریخ میں اٹھارہ سو ستاون کے غدر بنگال کے قہت تقسیم ہند اور بنگلہ دیش کی الہدگی کی وہ قیامت رقم ہیں جن میں لاکھوں لوگ نہیں کرونوں لوگ برباد ہو گئے لوگوں کی جان مال جائداد اولاد اور عبرو سب مٹی میں مل گئے آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ ٹینشن لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیں مگر پہلے ان نعمتوں کا تو شکر ادا کریں جو ذاتی اور قومی حیثیت میں آپ پر کی گئی ہیں آپ رب کا شکریہ ادا کریں ٹینشن نہ لیں آپ شکر ادا کریں گے تو لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں گے اور ٹینشن لیں گے تو پھر آپ لازم دوسروں کو ٹینشن دیں گے پھر آپ خود مسئلہ بن جائیں گے پھر کوئی شخص اپنے مسائل جب گنوائے گا تو ان مسائل میں ایک نام اور شاید سر فیرست آپ کا نام ہوگا شکر کرنا سیکھئے اپنی آنکھوں میں احسان مندی کا سرما لگائیے اپنی بنائی کو نعمتوں کی یاد دہانی سے روشن کیجئے اپنی نفسیاتی وجود کو مصبت سوچ سے موت تر کیجئے اس سے آپ شکر ادا کریں گے جب شکر ادا کریں گے تو جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ دوسروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بن جائیں گے اس کے برعکس جب آپ ٹینشن لیتے ہیں تو آپ دوسروں کے لئے عذاب بن جاتے ہیں کچھ اور نہیں تو آپ اپنے الفاظ سے دوسروں کے کانوں میں ٹینشن کا زہر انڈیلنے لگتے ہیں یہی عذاب کچھ کم نہیں شکر کیجئے اور نعمت بنیے ٹینشن لے کر عذاب مت بنیے مت کہیے کہ بہت ٹینشن ہے یہ کہیے کہ بڑا کرم ہے آپ پر مزید کرم ہوگا ہماری سادگی ہمارے ہاں آج کل بعض حلقوں میں امریکی معاشی بہران پر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں ان کے خیال میں بیس برس قبل جس طرح ہمارے مجاہدین نے روس کو شکست فاش دی تھی اسی طرح اب انہوں نے امریکہ کو گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے وہ وقت اب دور نہیں جب امریکہ نہ صرف افغانستان میں شکست کھائے گا بلکہ روس کی طرح اس کا بھی شرازہ منتشر ہو جائے گا ہم اس سادگی پر کیا تفسرہ کریں یہ لوگ شاید نہیں جانتے کہ پہلی گلف وار کے بعد بھی امریکہ ایک بڑے معاشی بہران کا شکار ہوا تھا جس کے بعد پوری قوم سر جوڑ کر بیٹھی اور پھر بلکلنٹن کی زیر صدارت امریکہ اس بہران سے نکل کر عالمی افق پر چھا گیا بظاہر یہی کچھ اب بھی ہوگا اور اوباما کی زیر صدارت ایک دفعہ پھر امریکہ اس بہران سے نکل جائے گا بل فرض ایسا نہ ہوا اور امریکہ شکست کھا کر ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو اس میں ہمارے لئے خوشی کی کیا بات ہے ٹکراؤ اور تصادم کی ہماری سوچ نے عراق اور افغانستان کو لاکھوں لوگوں کا قبرستان بنا دیا ہے امریکہ اگر ٹوٹنے بھی لگا تو عجب نہیں کہ وہ جاتے جاتے تباہ حال پاکستان کو بھی قبرستان بناتا جائے کیا اسی میں ہماری خوشی ہے پھر امریکہ برباد بھی ہو گیا تو کیا دنیا کا اقتدار مسلمانوں کے پاس آ جائے گا اس قطار میں اگلا نمبر ہمارا نہیں چین کا ہے وہ چین جس نے اپنے ہاں مسلمانوں کو بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے ہمارے لڑاکہ اس سے بھی ٹکرانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد چین ہمارے ساتھ وہ کرے گا جو آٹھ صدیوں قبل تاتاریوں نے کیا تھا یعنی پورے عالم اسلام کو کھنڈر بنا دے گا وقت آ گیا ہے کہ ہم ٹکراؤ اور نفرت کو چھوڑ کر دعوت اور محبت کو اختیار کریں تصادم کو چھوڑ کر ملت کی تعمیر کا کام شروع کریں اپنی بربادی کی قیمت پر دوسروں کی تباہی کا جشن منانے کے بجائے ان کو جنت میں پہنچانے کی فکر کریں یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہی نہیں دنیا پر غلبے کا واحد راستہ بھی ہے احساس لذت اس دنیا میں پائی جانے والی اشیعہ کی دو نمائن تقسیم ہیں ایک جاندار اور دوسری بے جان تمام جاندار زندگی اور موت کے سلسلے میں بندے ہوئے ہیں زندگی ان کے آغاز کا نام ہے اور موت ان کے انجام کا دوسرے جانداروں کی طرح انسان کا معاملہ بھی یہی ہے مگر انسان کو احساسات کی شکل میں ایک اضافی چیز بھی عطا کی گئی ہے جو اسے جانوروں سے افضل بناتی ہے ان احساسات میں غالباً احساس لذت سب سے بڑی نعمت ہے اسی کی وجہ سے انسان کے لیے آواز ایک نغمہ ہے خوراک ایک پرلطف زائقہ ہے ہوا ایک انسان اس احساس لذت کی تکمیل کو اپنی زندگی کا حدف بنا لیتا ہے اس کے حصول کے منصوبے بناتا ہے اس کے لیے محنت اور جستجو کرتا ہے اس کے حاصل ہونے پر خوشیاں مناتا ہے مگر انسان جس دنیا میں جیتا ہے اس میں زندگی کے بعد موت لازمی ہے ملنے کے بعد کھونا نہ گزیر ہے آنے کے بعد چلے جانا قانون فطرت ہے ایک ایسی دنیا میں زندگی گزارنے کی صرف دو سطحیں ممکن ہیں ایک وہ جس پر آج کا ہر انسان جی رہا ہے وہ یہ کہ اس عارضی دنیا میں انسان اپنی لذتوں کی تکمیل ٹھونڈے اس فانی دنیا میں حیات ابدی کی خوشیاں تلاش کرے موت کی چھاؤں تلے رہ کر ابدی راحتوں کے خواب دیکھے دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو امتحان گاہ سمجھے وہ نعمت پر شکر کرے اور محرومی پر سبر کرے زندگی کے سرد و گرم میں یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی عبدی بستی میں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی جہاں ان کا احساس لذت ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے اپنے ذوق کی داد پاتا رہے گا ہم تمہیں نہیں جانتے گاڑی کے پچھلے شیشے پر اللہ کا نام لکھا دیکھ کر مجھ شہر کے اجنبی لوگوں کے بیچ کوئی شناسہ ٹکرا جائے غیروں کی محفل میں اچانک کسی اپنے پر نظر پڑ جائے حالان کہ میں کہیں اور نہیں کلمہ گو لوگوں کے شہر کراچی ہی میں تھا اس شہر میں ہر جگہ میں نے غیر ہی کا نام لکھا ہوا دیکھا خدا کی محبوبوں کو اس کا رقیب بناتے دیکھا خدا کا نام کہیں دیکھا تو کسی غیر کے ساتھ رسمی خانہ پوری کے لیے یا بس ایک حفاظتی نسخے کے طور پر وہ کریم جو سب کچھ ہے جس نے سب کچھ دیا ہمارے لئے شاید اس انشورنس پالیسی سے ان سے کرم کی امید ہوتی ہے انہی سے مدد مانگنے انہی کی محبت سے سرشار ہونے انہی کے نام پر جھومنے انہی کے ذکر پر آنسو بہانے اور انہی کی یاد میں گم رہنے کو لوگ ایمان کا کمال سمجھتے ہیں کاش انہیں کو یہ بتائے کہ یہاں سارا اقتدار مالوں کو جب موت کی ٹھوکر لگے جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو معلوم ہوگا کہ زندگی فریب میں گزار دی اس روز سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ جن کے لئے خدا کو چھوڑا اور خدا کو چھوڑ کر جن کو پکارا وہ ہی کہہ دیں گے ہم تمہیں نہیں جانتے ہم تمہیں نہیں جانتے قیامت کی تباہی قرآن کریم کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کے باسی بہت جلد ایک عظیم حادثے سے دوچار ہونے والے ہیں یہ حادثہ قیامت کا وہ زلزلہ ہے جو زمین پر ناقابل تصور تباہی برپا کرے گا جس حادثے کے نتیجے میں ہمالیا جیسے بلند پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضاء میں اڑتے پھریں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی شدت کیا ہوگی اور اس کے نتیجے میں انسانوں پر کیا گزرے گی قرآن کریم کے ایک طالب علم کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کی موت اس حولناک طریقے پر کیوں واقع ہوگی زندگی کی بسات لپیٹنے کا کوئی آسان طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا اصل بات یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اللہ کی بندگی کے لئے پیدا کیا گیا تھا مگر لوگ اللہ کے بجائے دوسروں کی بندگی میں لگ گئے پوری انسانی تاریخ میں بطوں کی پرستش کی جاتی رہی ہے اور آج تاریخ کے اختتام پر انسان نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے ایسے میں قیامت کی عظیم تباہی لوگوں کو یہ بتانے آئے گی کہ جس تقاظہ تھا کہ عظیم سمندروں کے خالق کے آگے جھکا جائے لوگ نہ جھکے سو اب سمندر خود ابل کر اس کی گواہی دیں گے فطرت کا تقاظہ تھا کہ بلند پہاڑوں کے مالک کے سامنے سرنگو ہوا جائے انسان نہ ہوا اب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر خدا کی عظمت کا ثبوت دیں گے پیغمبروں کی تعلیم تھی کہ ساری مخلوق کے رب کو اپنی توجہ کا تنہا مرکز بنایا جائے ابن آدم نے اس تعلیم کو بھولا دیا اب مخلوق کی مکمل تباہی اسے رب کی بڑائی کا احساس دلائے گی جو لوگ عقل فطرت اور نبیوں اور اس میں کیا شک ہے کہ ایسے اندھے اور بہنوں کو جھجوڑنے کے لیے قیامت جیسی تباہی ہی کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کا ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس میں ستائی سوچ رکھنے والے لوگ تو بہت ہیں مگر مشاہدات سے گزر کر حقائق تک پہنچنے والے جو لوگ کسی وجہ سے ذرا ٹھہر کر واقعات کا جائزہ لیتے اور معاملات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اکثر تاثب کی اینک پہنے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ کو اس بات کا کبھی تجربہ کرنا ہو تو کسی سنجیدہ موضوع پر معاشرے کے کسی فرد سے بات کر لیجئے اول تو یہ اس کی دلچسپی کا موضوع ہی نہیں ہوگا اگر کسی وجہ سے اسے اس سنجیدہ بات سے دلچسپی ہوگی تو اگلے لمحے پتا چلے گا کہ آپ نے ایسی گفتگو کا آغاز کیا ہے جس میں دوسرا آدمی صرف بولنے میں دلچسپی رکھتا ہے سننے میں نہیں سنانے میں مہارت رکھتا ہے سمجھنے میں نہیں وہ اپنی انتہائی سطعی معلومات اور سرسری نگاہ کے ساتھ اپنا نقطہ نظر آپ پر ٹھونسنے کے لئے تیار ہو جائے گا یہ بولنا اور یہ سنانا اگر علم تجزیہ پر مبنی ہو تو سار آنکھوں پر مگر اکثر یہ بولنا محض عادتا ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی اس بات پر تبصرہ کرے جو آپ نے نہیں کی اس نقطہ نظر پر تنقید کرے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کے سوال کب وہ جواب دے گا جس کا زیر بحث مسئلے سے کوئی نظر پڑھنے اور سمجھنے کی تربیت دیتا ہے وہ اس میں برداشت اور تحمل کا مادہ پیدا کرتا ہے اس نظر میں وسط خیالات میں گہرائی اور تجزیعے میں معروضیت پیدا کرتا ہے مطالعہ نہ ہو تو اچھی تربیت یہ کمی پوری کر سکتی ہے ضروری ہے کہ کچھ لوگ خود کو قوم کی تربیت کے لیے وقف کر دیں وہ لوگوں کو تہذیب اخلاق اور سبر کی تعلیم دیں ستحیت تاثب خود پسندی اور مفاد پرستی جیسی خرابیوں پر متنبع کریں یہی وہ طریقہ ہے جسے معاشرے میں خیر و شر جھوٹ و سچ پروپیگنڈا اور حقیقت میں فرق کا شعور پیدا ہوگا عبدیت کا سفر عبدیت تک ہاتھ میں دبیریت آہستہ آہستہ بن مٹھی سے فسلتی جا رہی تھی میں اس ریت کو روکنے کیلئے جتنی مضبوطی سے ہاتھ بند کرتا اتنی ہی رفتار سے وہ خالی ہو رہا تھا یہ زندگی کی تمثیل تھی زندگی کچھ اسی طرح لیلو نہار کی گردش اور شام و سہر کی دوڑ میں غیر محسوس طریقے سے ہاتھوں سے پسلتی چلی جاتی ہے جیسے خالی گلاس میں پڑی برف کی ڈلی زندگی کی حرارت سے پگھلتی چلی جائے اور آخر کار اس کا وجود ہے سے نہیں میں بدل جاتا ہے میں ساحل پر کھڑا کبھی سمندر کی موجوں کو دیکھتا جو ایک کے بعد دوسری اور تیسری لہر بن کر اٹھتی اور ساحل کی ریت پر نمی کا ایک احساس چھوڑ کر فنا ہو جاتی کبھی میری نظر اس سورج کی طرف اٹھ جاتی جو بڑھتے گھٹتے بادلوں سے اپنی روشنی کو بچانے کی جد و جہد کر رہا تھا آسمان کا یہ نور ایک ظاہر بین نظر کو فرے بے سکوت میں مبتلا کرتا ہے لیکن در حقیقت وہ بھی زندگی کی پھسلتی ختم ہوتی ریت کی مانند آہستہ آہستہ فنائش شب کی منزل کی طرف پاہل پر ایک بہترین دن گزارنے کے بعد میں حساب لگا رہا تھا کہ میرے ہاتھ کیا آیا کچھ میٹھی یادیں بے فکری کی کچھ گھڑیاں اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے پر مسارت لمحوں کا احساس وہ احساس جو سمندر پار کے ان مہمانوں اور یقیناً میرے لیے بھی اس مستقبل کا بڑا سرمایہ ہے جو اپنے دامن میں جدائی کا داغ لیے آ رہا ہے یہ اگرچہ بڑا سرمایہ ہے مگر میرا دکھ یہ تھا کہ وقت کی فسلتی دور نے زندگی کے اس دن کو بھی کتاب ماضی کا ایک ورق بنا دیا خدا یا اس دنیا میں مسررت عبدی کیوں نہیں ہوتی سکون کو دوام کیوں نہیں ہر وصل کو جدائی کا داخ کیوں لگتا ہے ایام عزیست ریت کے ذروں کی مانند گرفت حیات سے کیوں نکل جاتے ہیں جواب ملا کہ ان صاحبان بصیرت میں سے بنو جن کے لیے آسمان و زمین کی پیدائش اور رات و دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں ہر سوال کا جواب ملے گا بصیرت نے کہا کہ زمین عزلی لگتی ہے اور آسمان عبدی لگتا ہے شام و زہر کے ترازوں میں وقت کے بارٹ اسی طرح تبدیلی کے ہر زن سے بچا کر رکھے جا سکتے تھے مگر رات و دن کی گردش رکھی گئی یہی بتانے کو رکھی گئی کہ فناک اس جزیرے میں عبدی مسررتوں ختم نہ ہونے والی چاہتوں ماند نہ پڑھنے والی خوشیوں کو مت ٹھونڈو اس حقیقت کو سمجھو کہ زمین کا یہ گھر اور آسمان کی یہ چھت تمہارے لیے بنائی تو گئی ہے مگر بدلتے روز و شب کی اسیر اس حیات فانی میں انہیں حاصل کرنے کے خواب مت دیکھو سوائی محرومی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا اتنی حسین کائنات اتنی بامانی زندگی اتنی بے مقصد نہیں کہ چند بے فکرے اس کے کنارے خوشیوں کے اسباب اکٹھے کریں اور جب حیات مستار کی گھڑیاں بیٹ جائیں تو خانہ بدوشوں کی طرح اگلی منزل کو چل نکلیں کبھی لوٹ کر نہ آنے کو خالق نے زندگی عبدیت کیلئے بنائی ہے اور عبدیت کی راہ پر چلنے والوں کیلئے عبدی زندگی بنائی ہے وہ زندگی جس میں وقت کی خاموش آندھی کسی محفل کو درہم برہم نہیں کر سکتی جس میں شب و روز کی گردش خوشیوں اور نعمتوں میں محرومی اور مایوسی کے وقفے نہیں ڈال سکتی انسان کا سفر معمولی سفر نہیں یہ عبدیت کا سفر ہے جو عبدیت کے حصول تک جاری رہے گا اس سفر کی ابتدا یہ دنیا ہے جس میں بندگی کرنا ہے جس میں کام کرنا ہے اس سفر کی انتہا آخرت کی دنیا ہے جس میں بادشاہی کرنا ہے جس میں آرام کرنا ہے جس میں انسان کیلئے زمین و آسمان ہی کو مسخر نہیں کر دیا جائے گا بلکہ انسان کیلئے وقت کی پھسلتی دور اور زندگی کی پھسلتی ریت کو بھی مسخر کر دیا جائے گا عبدیت کا سفر عبدیت کے سوا کسی اور جگہ ختم نہیں ہوگا باشعور مسلمان کی ذمہ داری پچھلے دنوں مجھے بار بار یہ خیال آیا کہ انگریزوں کی غلامی کے زمانے میں ہمارے عظیم ترین رہنماؤں سرسید اقبال قائد آزم اور محمد علی جوہر وغیرہ میں سے ہر ایک کو یورپ میں قیام کے مواقع ملے شہری میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی یہ لوگ اگر ذاتی سکون مادی آسائش اور آسان زندگی کو اپنا مقصد بنا کر یورپ ہی میں مقیم ہو جاتے تو ملت اسلامی آپ پاک ہند کا کیا حشر ہوتا ہندو اکثریت اور انگریزوں کی حاکمیت کے سامنے سیاسی اور ذہنی شکست سے دوچار اور معاشی طور پر مفلوج قوم شاید ہمیشہ کے لیے جمود اور غلامی کا شکار ہو جاتی اس خیال کے آنے کی بجھے یہ تھی کہ میرے احباب میں سے بہت سے لوگ مجھ سے یہ بات باعصرار کہہ رہے ہیں کہ مجھے ملک چھوڑ کر چلا جانا چاہیے ہر طرف چھائی بے یقینی بدحالی بدامنی اور مایوسی کی اس لہر میں لوگوں کو یہ بات احمقانہ لگتی ہے کہ کوئی شخص قوم کی اصلاح اور تربیت اور والدین اپنے بچوں کی صرف یہی راستہ دیکھتے ہوں کہ کسی طرح ملک سے باہر نکل جائیں یہ سوچ تاجب کی بات نہیں حالات سے پریشان ہو کر بہت سے احباب خود اپنے مطالق یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں وہ مجھ سے اس عمل کی شرعی اور اخلاقی حیثیت دریافت کرتے ہیں میرے نزدیک ایک انسان کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کیلئے ملک سے باہر جا کر رہ سکتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو مسلمان کے گھر میں پیدا کرتے ہیں تو ایک طرف یہ ان کا خصوصی فضل ہوتا ہے مگر دوسری طرف یہ اضافی ذمہ داری بھی ہوتی ہے جو کسی غیر مسلم پر آئید نہیں ہوتی یہ اضافی ذمہ داری اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اب اپنے ماحول ملک و قوم کے خیر و شر سے بینیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا ایک عام آدمی سے دین کا مطالبہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل سولے کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین اور برائی سے رکنے کی تاقید کرتا رہے زیادہ باشعور اور باصلاحیت لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ دین کی ترویج کے ہر اس کام میں عملا معاونت کریں جس پر آپ کا اتمنان ہو اپنی زبان اپنے عمل اور اپنے پیسے سے اس کام میں حصہ ڈالیں اگر آپ ملک سے باہر غیر مسلم قوم میں رہتے ہیں تو آپ کے اندر حل لمحے یہ احساس زندہ رہنا چاہیے کہ لوگ آپ مسلمان سمجھتے اور آپ کے ذریعے سے اسلام سے متعرف ہوتے ہیں اس لئے آپ کا قول اور فیل ایک اعلی اخلاقی سطح پر ہونا چاہیے شرک و الہاد کے درمیان رہتے ہوئے ہر لمحے آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ توحید کا پیغام کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے اس کے ساتھ حق کے ابلاغ اس کی دعوت کے فروغ اور دین کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالات کے جواب فراہم کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی قوم مسلم ہو یا غیر مسلم اگر آپ کا رویہ یہ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ دنیا کی آسانیہ تو جہنم کا ختم نہ ہونے والا مسئلہ اب آپ کے سامنے آگ کھڑا ہوا ہے قوم کے خیر و شرط سے بے نیاز ہو کر فیملی اور کریئر کی سطح پر تو آپ نے آسائش اور کامیابی حاصل کر لی مگر جنت کی حسین بستی میں ایک چھوٹا سا گھر بھی نہ بنا یا نہیں کی ڈائری کا ایک ورق امید کا پیغامبر آج نو نومبر کا دن اور علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے اتوار کی تاتیل کی بنا پر میں گھر ہی میں ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اقبال کے کلام کو اٹھایا اور پڑھتا چلا گیا میرے ذہن میں اپنی ناعمری کے وہ ایام تازہ ہو گئے جب میں سکول سے آ کر اقبال کے کلام کا گھنٹوں مطالعہ کیا کرتا تھا بچپن کے عمر بھی کیا عمر تھی جو چیز ہاتھ آئی پڑھ لی امران سیریز نوول اور ڈائجسٹیں جو صرف بالگوں کے مطالعے کی چیزیں سمجھی جاتی تھی انہیں گھر والوں سے چھپ چھپ کر پڑھنا سکول کے زمانے ہی میں اپنے بڑے بھائی بہنوں کی نساب کی کتابیں چارٹ ڈالنا کچھ نہ ملے تو دجنوں دفعہ پڑی ہوئی کتابوں کو ایک دفعہ اور پڑھ جانا مگر اب کیا زمانہ آگیا ہے ٹی وی نے عادت ایسی خراب کی ہے کہ مطالعہ کرنا پہاڑ کی چوٹی سر کرنے جیسا مشکل کام لگتا ہے خیر یہ وہ زمانے تھے جب میں اقبال کی کتابیں خرید کر لاتا اور ان کا مطالعہ کرتا رہتا اقبال کے کلام میں زندگی کا جوش اور امید کی جو روشنی تھی وہ آج کے دن تک میرا سب سے بڑا سر مایہ ہے میں سوچتا ہوں کہ اقبال کا زمانہ کیا زمانہ تھا وہ اٹھارہ سو ستتر میں پیدا ہوئے جب غدر کے بعد ایک پوری نسل مایوسی شکست غلامی زلط اور محرومی کے احساس میں پل کر مرجوان ہو چکی تھی ایک طرف مذہبی لوگ تھے جنہوں نے قدیم دینی تعلیم کے فروغ کو اپنا مشن بنا کر انگریزوں کے نظام سے بلکل لا تعلقی کو ہر مسئلے کا حل سمجھ لیا تھا اور دوسری طرف سرسید کی وہ رہنمائی تھی جس میں جدید تعلیم کے ساتھ انگریزوں کی مکمل پیروی ہر بند تعلی کی چابی سمجھ لی گئی تھی ایسے میں اقبال اٹھے وہ دین کی محبت سے سرشار اور جدید تعلیم کے اسلحے سے لیس تھے امت کی تاریخ معاصر افکار ملکی سیاست اور بین الاقوامی حالات پر ان کی گہری نظر تھی انہوں نے جان لیا تھا کہ قومی رہنمائی کے یہ دو دھارے یعنی جدید دنیا سے لا تعلق ہو کر اختیار کی جانے والی جامد مذہبیت اور انگریزوں کی مکمل پیروی کا راستہ دونوں ہی غلط ہیں اس سے بڑھ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ایک مایوس اور ذہنی شکست خردگی کے احساس میں مبتلا قوم دنیا میں کچھ حاصل نہیں کر سکتی اقبال کی پوری فکر اور ان کا کل پیغام اصل میں انہی دو چیزوں کے اردگرد گھومتا ہے انہوں نے شائری کو اپنی زبان بنایا اور امید کے دیئے روشن کرنا شروع کر دیئے ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مایوس کن حالات کے اطراف کے ساتھ بات شروع کرتے اور پھر بتدریج ذہنوں میں امید کے چراغ جلاتے چلے جاتے وہ حلال عید کو دیکھ کر قوم کا مرسیہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اوج گردوں سے ذرا دنیا کی بستی دیکھ لے اپنی رفت سے ہمارے گھر کی پستی دیکھ لے شمع شائر نامی شہ کن نظم کا آغاز بھی اسی مایوس کن لہجے میں ہوتا ہے بائے نا کامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا یہ مایوس کن لہجہ جب اپنے اروج پر پہنچتا ہے تب امید کی سرزمین ہند کے مسلمان جنہیں ہندو اور انگریزوں کے ہاتھوں اپنے مر جانے کا اندیشہ تھا وہ یہ کہہ کر ان کی امید زندہ کرتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے پھر مستقبل کا نقشہ اپنے وجدانی اسلوب میں اس طرح کھینچتے ہیں کہ مردہ سے مردہ دل بھی زندگی کی حرارت سے جاگ اٹھتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں وحیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید جلال و جمال شوق محبت اور بلند پروازی کی مطلوبہ صفات دکھاتے ہیں اسے اپنے ان خوابوں میں شریک کرتے ہیں جو کرتبہ کے دریائے کبیر کے کنارے انہوں نے دیکھے تھے آبے روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب آج بھی ہماری قوم کو سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ امید ہے سر دست اس قوم کے آساب پر وہ لوگ مسلط ہیں جو صرف مایوسی کے زبان بولنا جانتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت مصبت سوچ رکھنے والے فکری رہنما ہیں آج ہمارے حالات اس وقت سے کہیں بہتر ہیں جب پورا عالم اسلام یورپی طاقتوں کا غلام تھا جب جہالت اور غربت کے آسمان پر غلامی کی سہرات تاری تھی جب دین و دنیا کے علوم میں ہر جگہ جمہ چھایا ہوا تھا آج تو حالات بہت بہتر ہیں غلامی کے سائے چھٹ چکے ہیں اور علم کا سفر شروع ہو چکا ہے اگر آج چند لوگ یہ تیہ کر لیں کہ ہر طرح کے حالات میں امید کے چراغ بجنے نہیں دیں گے تو امت کا دربدر بھٹکتا یہ کافلہ اس سفر کا انجام پاس سکتا ہے جو اقبال کی بانگے درہ کے ساتھ ایک صدی قبل شروع ہوا تھا ریگیڈیر صدیق صالق مرحوم ایک صاحب قلم فوجی تھے وہ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں ہندوستانی فوج کی قید میں چلے گئے اور دو برس قید و بند میں گزارے اپنی اس قید کی داستان انہوں نے ہمایاران دوزخ کے عنوان سے کتابی شکل میں تحریر کی قید کے ابتدائی مرحلے میں صدیق صالق صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا قید و بند کے اس مرحلے کا احوال انہوں نے کتاب کے باب قید نمبر دس میں بیان کیا ہے دشمن ملک میں قید تنہائی کی یہ قسم گزری تو بہت سے لوگوں پر ہوگی مگر ایک عدیب ہونے کے ناتے صدیق صالق صاحب نے جس طرح اس قید کا احوال لکھا ہے وہ انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اس قید میں صالق صاحب کو زیر زمین ایک ایسے سیل میں رکھا گیا تھا جہاں رات تو کجات دن میں بھی روشنی کے گزرنے کا کوئی امکان نہ تھا قبر نماء یہ سیل چھے مربع فٹ کی ایک ایسی کال کوٹری تھی جس میں انسان پھینکا تو جا سکتا ہے جی نہیں سکتا تنگی و تنہائی اور تاریخی و وحشت کس محول میں ان کا ساتھ دینے کیلئے اس سیلن زیدہ سیل میں کوئی تھا تو وہ موسم سرما کی شدید تھنڈ تھی یا پھر مچھر کھٹمل اور پسووں کی بڑی تعداد ان کا لہو پینے کیلئے وہاں موجود تھی یا پھر ان کے اندر سے ابلتی بلکتی بھوک اور نیند کی جبلتیں تھی جن کی تسکین کے لئے حالات آخری درجے میں ناسازگار تھے وہاں اگر کوئی انسان تھا تو باہر تائنات وہ سنتری تھا جو انہیں اس کال کوٹھڑی میں لیٹے یا دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھتا تو مغلزات اور گالیوں سے ان کی خبر گیری کرتا صدیق صاحب نے اس پورے مرحلے کا احوال جس طرح بیان کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ایک عام کاری کیلئے یہ قوموں کی دشمنی جنگوں کی حول نہ کی اور قید کے احوال کے اعتبار سے ایک موثر تحریر ہوگی مگر ایک بندہ مومن کی نظر سے یہ دوزخ کے عذاب کا ایک تعرف ہے قرآن مجید میں دوزخ کی جو سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے سب سے ہلکی سزا وہ ہے جو صورت الفرقان میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ اہل جہنم دوزخ میں کسی تنگ جگہ پر باندھ کر پھینک دیے جائیں گے ارشاد باری تعالی ہے اور جب یہ اس کی تنگ جگہ میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے تو اس یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دوزخ کا بظاہر کم نظر آنے والا عذاب بھی انسانی برداشت کے لئے اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان اس کو جھیلنے کی تاب نہیں رکھتا قرآن مجید اس عذاب ہی کو واضح نہیں کرتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ عذاب ناشکری کے بدترین جرم کی سزا ہیں یہ ناشکری کیا ہوتی ہے اس کی بڑی خوبصورت وضاحت بھی سالک صاحب کی اس کتاب میں ملتی ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس قید سے ذرا دیر کی رہائی نے انہیں وہ مناظر فطرت بھی کیسی قیمتی چیز محسوس ہوئے جن کے درمیان ہمارے صبح شام گزرتے ہیں اور ہم کبھی ان پر توجہ بھی نہیں دیتے اس بیان کو ذرا انہیں کی زبانی سنیئے آدھ گھنٹے بار مجھے پھر روئے زمین پر آنے کی دعوت ملی میں نے پھر مناظر قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا پیپل کے پتے جھڑتے دیکھے اس پر جنگلی چوہے چڑھتے دیکھے غسل خانی کی منڈیر پر کبوتروں کو مصروف گھوٹر گھون پایا سہن سے ایک فاختہ کو فکر آشیاں بندی میں تن کے اکٹھے کرتے دیکھا غلازت کے ڈھیروں سے کبوں کو چاول اور چیلوں کو تلاش گوشت میں اس پر چھپٹتے دیکھا بس کچھ نہ پوچھئے ان نیاش آنکھوں نے کیا کیا زیافت نہ اڑائی رستی بستی دنیا کی ایک جھلک دیکھ لی اور پھر چوبیس گھنٹے کے لیے زیر زمین دفن فطرت کی حسین دنیا کا یہ نظارہ جو آسمان سے زمین تک پھیلے ہوئے رنگوں روشنیوں اور نظاروں پر مشتمل ہے ان عربوں کھربوں نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت ہے جس میں ہم جیتے ہیں وگرنہ زندگی اس کی بقا اور اس سے لطفندوز ہونے کے لیے جو ساز و سامان اس کائنات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں ان کی کوئی جگہ یہ نعمتیں بے حساب بکھری ہوئی ہیں مگر ہم دینے والے کو بھول کر جیتے ہیں اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے اس کی یاد کو اپنی زندگی نہیں بناتے یہی نہیں ہم اس مہربان رب کی نافرمانی میں جیتے ہیں اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں اس ہمارا حوصلہ دیکھئے کہ ہم اس عجز کے باوجود ایسی غفلت اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں جہنم کی عبدی قید ایسی ہی ناشکری اور سرکشی کا بدلہ ہے رہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کر کے اور اس کی شکر گزاری میں جیتے ہیں تو ان کا بدلہ اسی انجام بہتر ہے یا وہ عبدی جنت جس کا وعدہ نیک لوگوں سے کیا جا رہا ہے وہ ان کی جزا اور ان کا ٹھکانہ ہوگی اس میں ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ تیرے رب کا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس کی ہتمی ذمہ داری ہے بیچ کی نماز قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں اور خصوصاً بیچ کی نماز کی حفاظت کریں نمازیں پانچ ہوتی ہیں اس اعتبار سے بیچ کی نماز سے مراد اسر کی نماز ہے جو پانچ نمازوں کے وست میں آتی ہے نماز اثر سے متعلق اس خصوصی ہدایت کا ایک خاص پس منظر ہے جس کا اندازہ آج کل کے لوگوں کو نہیں ہو سکتا انیسویں صدی تک انسانی بستیاں بجلی نہ ہونے کی بنا پر آج کل کے دور کی طرح روشن نہیں تھی اس زمانے گھروں کو لوٹ سکیں ایسے میں زمانہ قدیم کی خاموش اور سست رفتار زندگی میں اثر کا وقت بڑی مصروفیت اور تیزی کا ہوا کرتا تھا اس وقت میں سورج بھی اسی تیزی سے ڈھلا کرتا ہے چنانچہ اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ بازار کی چہل پہل مبزول کرائی دور جدید میں ایک دوسرے پہلو سے اب یہ توجہ فجر کی نماز کی طرف دلانے کی ضرورت ہے آج کل کی زندگی میں دیر رات کو سونا معمولات زندگی میں شامل ہو چکا ہے دوسری طرف زمانے قدیم کی طرح کاروبار حیات الہ صبح شروع نہیں ہوتا بلکہ سکول کاروبار اور دفاتر سب سورج نکلنے کے کافی دیر بعد شروع ہوتے ہیں چنانچہ دیر سے سونے والوں کے لیے نہ صرف فجر کے اندھیرے میں اٹھنا مشکل ہے بلکہ نماز کے بعد دوبارہ سونا بھی ایک ضرورت بن گیا ہے ان حالات میں فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل کام بن گیا ہے اور عملا فجر پڑھنا تحجد پڑھنے جیسا عمل بن چکا ہے ایسے میں اہمیت فضائل اور عجر تمام پہلووں سے فجر کی نماز سب سے بڑی نماز بن چکی ہے اس کا احتمام بلا شبہ ایک نمازی کی میراج ہے